اسلام علیکم پیش خدمت ہے آپ کے لئے امران سیریز کا ایک دلچسپ ناول ڈبل وائٹ بائی مزر کلیم ایم اے راحت کلپ کا مشہور معروب اورکسٹرا راک ان رول کی دن بجا رہا تھا اور کلپ کے چوبی فرش پر جوان چسم والہانہ انداز میں ترک رہے تھے بہت سے لوگ ڈانسنگ حال کے اردگر بیٹے خوشگپیوں میں مصروف تھے اور فضا میں خوشوں سے برپور مترنم کہہ کہہ گونج رہے تھے راحت کلپ اس دنیا سے علیہ دا کوئی ایسا حسین خطہ معلوم ہو رہا تھا جہاں کے باسیوں پر کبھی غموں کا سایہ تک بھی نہ پڑا ہو حال کے کونے میں امران بھی اپنے آگے کافی کی پیالی رکھے موجود تھا اس کے جسم پر سلیقے کا لباس تھا اور چہرے پر ایک پروخار سنجیدگی چھائی ہوئی تھی چنانچہ بہت سی نظروس پر جمع ہوئی تھی بہت سی لڑکیوں نے اسے ڈانس کی آفر بھی کی لیکن اس نے ان سب کو ٹال دیا آج صبح سے اس کا موڈ بہت خراب تھا جانے کیوں جب وہ آج بستر سے اٹھا تو اس کی طبیعت میں کسل مندی موجود تھی سر پر ایک خبار سا چھایا ہوا محسوس ہو رہا تھا اس نے سوچا شاید رات بہت دیر تک جاگنے کی وجہ سے ایسا ہوا ہے کیونکہ کل رات اس کے پلیٹ پر شترنج کی بازی جمع رہی تھی سب در ویسے ہی اس سے ملنے آیا تھا بس بیٹے بیٹے اچانک شترنج کیل کا موڈ بن گیا اور پھر تقریباً ساری رات شترنج چلتی رہی گیم چونکہ بہت دلچسپ تھی اور پھر دونوں ماہر کے لاری اسی لئے لطف دبالہ ہو گیا تھا اور نتیجتاں کافی رات گئے تک بازی چلتی رہی لیکن سلیمان بیچارے کی مفت میں کمبختی آگئی وہ چائے پلاتا پلاتا آجز آگیا لیکن عمران کا حکم تھا اس لئے حکم حاکم مرگ مفاجات بے بستہ خدا خدا کر کے رات گئے کہیں جا کر کل ختم ہوا اور سفدر اپنے پلیٹ کو رحصت ہوا تو عمران بھی سو گیا لیکن حضب عادت صبح صویرے پر اٹھ بیٹا آج کل چونکہ پاکیشیا سیکرٹ سروس کے پاس کوئی کیس نہیں تھا اس لئے تقریباً بوریت میں دن گزر رہے تھے بوریت دور کرنے کے لئے اس نے کلپ جانے کا پروگرام بنایا اور اب وہ کلپ میں بیٹا کافی پی رہا تھا کہ اچانک ایک خوش پوش نوجوان اس کی میز کے قریب آ کر رک گیا عمران نے چونکر سر وٹایا اور اس کی طرف دیکھنے لگا کیا میں یہاں بیٹھ سکتا ہوں اس نوجوان نے بڑے محذب لہجے میں پوچھا عمران نے ایک نظر اسے سر سے پیر تک دیکھا تو وہ نوجوان عمران کے اس دلچسپ انداز پہ کچھ جیم سا گیا تشریف رکھے عمران نے سنجیدہ لہجے میں کہا شکریہ نوجوان نے کہا اور وہ عمران کے سامنے ہی کرسی پر بیٹھ گیا جبکہ عمران سر جھکا کر کافی پینے لگا اس نوجوان نے ایک نظر عمران پر ڈالی آپ کب تشریف لائے نوجوان نے کہا تو عمران نے متحیرانہ انداز میں اسے دیکھا کیونکہ وہ سمجھ نہیں سکاتا کہ اس فقرے سے اس نوجوان کا کیا مطلب ہے اسے معاملہ کچھ دلچسپ معلوم ہوا شاید یہ نوجوان غلط بیمی میں مطلع ہے اور عمران کو کچھ اور سمجھ رہا تھا یہ سوچتے ہی اچانک اس کے دماغ سے بوریت یوں اچانک چھٹ گئی جیسے سورج نکلنے سے کوہر ختم ہو جاتی ہے اور وہ دوبارہ موڑ میں آ گیا لیکن اس کے چہرے پر وہی سنجید گی تھی آج صبح عمران نے سنجیدہ لیجے میں جواب دیتے ہوئے کہا اگر سورج مغرب سے تلو ہو جائے تو کیا محسوس ہوگا نوجوان نے آہستہ سے کہا اس کے لیجے میں دبا دبا جوشتا عمران حیران رہ گیا کہ وہ نوجوان اسے کہنا کیا چاہتا ہے یا کوئی اور معاملہ ہے پھر عمران بھی اسے کہنے پر آمادہ ہو گیا بوریت کا کہیں نامنشان نہ رہا تھا عمران کی آنکھوں میں چمک سی آ گئی تھی عمل پر ماتم کرنے کا وقت ہوگا عمران نے بھی آہستہ سے کہا اور اگر سورج چاند بن جائے تو نوجوان نے سنجید کی اسے دوسرا سوال جڑ دیا سر پہ جوتیں مارنے پڑیں گے عمران نے جواب دیا اور اسے میسا محسوس ہوا جیسے کسی فلمی رسالے کے سوال و جواب کا صفحہ پڑا جا رہا ہو اوکے نوجوان نے اتمنان کا سانس لیا جیسے اس کے سر سے ایک بہت بڑا بوجھ اتر گیا ہو عمران کی حیرت میں مزید اضافہ ہو گیا کیا اس نوجوان کے دماغ کا کوئی سکرو ڈیلا ہے لیکن دوسری ہی لہمیں نوجوان نے جیب میں ہاتھ ڈالا اور ایک لپاپا نکال کر عمران کے ہاتھ میں تھما دیا لپاپا بنتا اور اس پر کچھ تحریر نہیں تھی عمران حیرت سے اس لپاپے کو دیکھنے لگا پھر کچھ سوچ کر اس نے لپاپا جیب میں ڈال لیا نوجوان فوراں اٹھ کڑا ہوا اور واپسی کے لئے موڑ گیا جبکہ عمران اولوں کی طرح آنکھیں پاڑے اسے دیکھتا رکھ گیا اور وہ سیدھا ہال سے باہر نکل گیا عمران نے چند لمحہ سوچا اور پھر جیب سے ایک نوٹ نکال کر میس پر رکھ دیا اور تیز تیز قدم اٹھاتا ہوا کلپ سے باہر آ گیا نوجوان اس وقت لپ کے مین گیٹ سے باہر نکل رہا تھا اس نے ہاتھ دے کر ایک خالی ٹکسی روکی اور پھر دروازہ کال کرس میں بیٹھ گیا عمران جلدی سے اپنی سپورٹس کار کی طرف بڑا اور دوسری ہی لمحے اس کی کار ٹکسی کا تاقب کر رہی تھی عمران سوچ رہا تھا کہ معاملہ کچھ پرسرار سا ہے کیونکہ وہ سمجھ گیا تھا کہ نوجوان کے سوالات کوئی مخصوص کوٹ تھے جس کے جواب اتفاق سے اس نے صحیح دیئے تھے اور نتیجہ تن غولی بابا اسے مل گیا لیکن اب وہ دیکھنا چاہتا تھا کہ یہ نوجوان کون ہے اور کہاں رہتا ہے اسی لئے اس نے تاقب ضروری سمجھا اس نوجوان کی ٹیکسی مین روٹ سے ہوتی ہوئی جہانگیر روٹ پر مڑ گئی اور پھر ایک بہت بڑی کوٹی کے مین گیٹ کے اندر چلی گئی عمران سامنے سے گزرا تو اسے کوٹی پر آسیم ویلا لکھا وہاں نظر آیا وہ آگے بڑھتا چلا گیا کیونکہ اس کا ٹکانہ تو اس نے دیکھ ہی لیا تھا اب وہ اتمنان سے وہ لپاپا دیکھنا چاہتا تھا اس نے کارکاروخ سیدھا اپنے فلیٹ کی طرف موڑ لیا ایک لمحے کے لئے اس نے سوچا واپس کلپ جائے جائے لیکن پھر اس نے اپنا خیال بدل دیا کچھ دیر بعد وہ اپنے فلیٹ میں سوپے پر بیٹا لپاپا کول رہا تھا لپاپا کلتے ہی جو چیز اس میں سے نکلی اسے دیکھ کر عمران کی آنکھیں حیرت سے پٹی رہ گئی وہ تصور بھی نہیں کر سکتا تھا کہ لپاپے میں کوئی ایسی چیز ہوگی وہ کافی دیر تک اسے بیٹا گھورتا رہا لپاپے میں سے ایک بندر کی تصویر نکلی تھی جو درخت کی شخ پر بیٹا مو چڑا رہا تھا نوجوان ٹیکسی سے اتر کر کوٹی میں داہل ہوا اور پھر تیس تیس خدم اٹھاتا ہوا کوٹی کے کمرے میں داخل ہو گیا اس کمرے کا فرج سیاہ رنگ کی خوبصورت ٹائلوں سے بنا ہوا تھا نوجوان نے پورتی سے کمرے کے ایک کونے کی ایک ٹائل کو بوٹ کی ٹو سے دبایا اور پھر دوسری ہی لمحے اسی کونے کی ایک دوسری ٹائل کو دبا دیا تو پورن سامنے کی دیوار میں ایک دروازہ کلا اور وہ نوجوان اس کے اندر داخل ہو گیا اس کے اندر داخل ہوتے ہی دروازہ بند ہو گیا اب وہ نوجوان سینیاں اتر رہا تھا سینیاں اتر کر وہ ایک اور کمرے کے دروازے پر آ کر رو گیا دروازہ بند تھا اس نے دروازے پر مخصوص انداز میں دستگ دی کمون ان اندر سے بھاری برکم آواز آئی اور وہ نوجوان دروازہ کول کر اندر داخل ہو گیا کمرہ بلکل ہی تاریخ تھا اس کے پیچھے دروازہ بند ہو چکا تھا نوجوان دروازے کے ساتھی ہاتھ باندے مودب کڑا ہوا اسے ایسا محسوس ہوا جسے اندرے میں بھی کوئی غیر مرئی نظرے اس کے جسم کو چیر رہی ہو پھر اچھانک چٹک کی آواز سنائی دی اور جہاں وہ زمین پر کڑا تھا وہ جگہ روشنی میں نہا گئی روشنی سیدھی چت سے آ رہی تھی باقی کمرہ اسی طرح تاریخ تھا کیونکہ چت میں بل پر کچھ اس طرح کی شیٹ لگائی گئی تھی کہ روشنی براہ راز صرف اسی حصے پر پڑ رہی تھی نمبر دو اندرے میں دوبارہ وہی باری برکم اور سرد آواز گونجی یس بوس نوجوان نے مودبانہ لیجے میں جواب دیا لپاپا پہنچا آئے بوس نے پوچھا یس بوس نوجوان نے مودبانہ لیجے میں کہا جسے نمبر دو کہہ کر پکارا گیا تھا لپاپا لینے والا وہی شخص تھا جس کے متعلق تمہیں بتایا گیا تھا بوس نے پوچھا یس بوس نمبر دو نے جواب دیتے ہوئے کہا تمہیں کیسے پتا چلا بوس نے پوچھا اس کے لیجے میں غرہت نمائی تھی نوجوان ایک لمحے کیلئے کام کر رہ گیا بوس وہ اپنی مخصوص کرسی پر بیٹا تھا اس نے سرخ رنگ کی ٹائی باندھ رکھی تھی نمبر دو نے حواظ بحال کرتے ہوئے جواب دیا تم نے کوٹ دہرائے تھے بوس نے پوچھا یس بوس اس نے تمام کوٹ کے جوابات بلکل صحیح دیئے تھے نمبر دو نے کہا لیکن تم جلدی کیسے واپس آگئے بوس نے پوچھا بوس وہ وقت سے پہلی ہی آگیا تھا نمبر دو نے کہا کیا مطلب بوس نے چونک کر کہا اب آواز میں صاف درندگی کا انصر شامل تھا بوس وہ وقت سے پہلے آگیا تو میں نے سوچا کہ جلدی فرق ہو جاؤں نمبر دو نے کہا کئی تم نے کسی غلط آدمی کو تو لفاپا نہیں دیا بوس نے پوچھا یہ کیسے ہو سکتا ہے بوس نمبر دو نے ڈرتے ڈرتے جواب دیا اس کا حلیہ بتاؤ بوس نے کہا تو نمبر دو نے عمران کا حلیہ بتا دیا دوسرے ہی لمحے پورا کمرہ روشن ہو گیا ایک لمحے کے لئے نمبر دو کی آنکھیں چندیہ سی گئیں لیکن دوسرے لمحے اسے اپنے سامنے غیر ملکی کڑا نظر آیا نمبر دو کے لئے یہ پہلا موقع تھا جب وہ بوس کو دیکھ رہا تھا ورنہ ہمیشہ وہ اندیرے میں ہی رہتا تھا نمبر دو کی سمجھ میں نہیں آیا کہ حلیہ بیان کرتے ہی بوس نے روشنی کیوں کر دی اس نے ایک نظر بوس کے چہرے پر ڈالی لیکن بوس کا چہرہ دیکھتے ہی اس کی روح پناہ ہو گئی کیونکہ غصے سے اس غیر ملکی کا چہرہ بگڑ کر رہ گیا تھا اس کے آنکھیں سرختیں اور وہ اپنے ہونٹ کاٹتے ہوئے نمبر دو کی طرف دیکھ رہا تھا تم بلکل گدے ہو نمبر دو بوس کی آواز غصے سے پڑ گئی یس بوس نمبر دو نے سر سے پاؤں تک کامتے ہوئے کہا تم نے غلط آدمی کو وہ لفاپا پہنچایا ہے بوس نے غروراتے ہوئے کہا نہیں بوس یہ ناممکن ہے نمبر دو نے کامتے ہوئے کہا اس سے پہلے کہ وہ غیر ملکی کوئی جواب دیتا کمرے میں رکھ کے ہوئے ٹیلی فون کی گنٹی زور زور سے بچنے لگی تو بوس نے لپک کر ریسیور اٹھا لیا یس غیر ملکی نے غروراتے ہوئے کہا اور پھر چند لمحے وہ دوسری طرف سے بات سنتا رہا اس کا چہرہ غصے سے سرخ ہوتا جا رہا تھا اور پھر اچانک اس نے ریسیور کریڈل پر پٹک دیا سنا تم نے ہمارا مطلوبہ آدمی اب وہاں موجود ہے بوس نے درندگی آمیز لہجے میں کہا کیا کیا مطلب نمبر ٹو نے کامتے ہوئے کہا اس کی پیشانی سے پسینہ بہ رہا تھا اور اس کا رنگ ہلدی کی طرح زرد ہو رہا تھا مطلب یہ کہ تم نے لفافہ ولد آدمی کو پہنچا دیا ہے لہٰذا اب تم اس کی سزا بک تو بوس نے غراتے ہوئے کہا اور پھر اس نے جیب سے ریوالور نکال کر اس کا رخ نمبر ٹو کی طرف کر دیا لیکن وہ کوڈ ورڈ نمبر ٹو نے ریوالور کی نال پر نظریں جمائے ہوئے کہا تم بکواس کرتے ہو غلط آدمی ان کوڈ ورڈ کا جواب کبھی صحیح نہیں دے سکتا اس سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ تم نے جانبوچ کر لفافہ غلط آدمی کو دیا ہے بوس نے انتہائی سخت لیچے میں کہا ہرگز نہیں بوس اس نے کوڈ ورڈ کے جوابات بلکل صحیح دیئے تھے نمبر ٹو نے کامتے ہوئے کہا لیکن پھر وہ اچانک چیخ مار کر گر پڑا کیونکہ بوس کے ریوالور سے گولی نکرل کر اس کے دل میں سراخ کر چکی تھی چند لمحہ تڑپنے کے بعد نمبر ٹو بے زہرکت ہو گیا سر سلطان اپنے ڈرائنگ روم میں بے چینی سے ٹہل رہے تھے ان کی پیشانی پر ابری ہوئی لکی رہے ان کی گہری سوچ کو ظاہر کر رہی تھی کہ اچانک وہ رک گئے اور غور سے سننے لگے ان کے کانوں میں باہرکار رکنے کی آواز سنائے دیا اور پھر چند لمحہ بعد انہوں نے اتمنان کا سانس لیا کیونکہ دروازے سے امران داخل ہو رہا تھا امران سر سلطان کو دیکھ کر ایسے آنکھیں جپک رہا تھا جسے انہیں پہلی بار دیکھا ہو اور پہچاننے کی کوشش کر رہا ہو سر سلطان ایک لمحے کے لیے امران کی طرف خالی خالی نظروں سے دیکھتے رہے پھر جیسے وہ چونک پڑے بیٹھو سر سلطان نے سوفے کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا اور پھر خود کرسی پر بیٹھ گئے امران نے سر سلطان کو اس قدر پریشان دیکھا تو شرارت کا پروگرام ملتوی کر دینے کا فیصلہ کیا اور آرام سے سوفا پر بیٹھ گیا سر سلطان آنکھیں بند کیے ہوئے کچھ سوچنے لگے وہ اپنے خیالوں میں کافی حد تک گھومتے امران نے بھی ایک لمحہ کے لیے غور سے سر سلطان کی طرف دیکھا اور پھر سوفا کی پوشت سے ٹیک لگا کر آنکھیں بند کر سر سلطان کافی دیر تک آنکھیں بند کیے سوچتے رہے پھر ان کے چہرے پر سکون چھا گیا جیسے انہوں نے کوئی فیصلہ کر لیا وہ انہوں نے آنکھیں کھول لیں اور سیدھے ہو کر بیٹھ گئے لیکن پھر امران کی طرف دیکھ کر چونک پڑے کیونکہ امران آنکھیں بند کیے سو رہا تھا اور اس پریشانی کے باوجود سر سلطان کے لبوں پہ مسکرہ ہٹ دوڑ گئی امران بیٹے سر سلطان نے آہستہ سے کہا اور امران یوں ہٹ گڑا کر بیٹھ گیا جیسے گرمے چور گس آنے کا شور سن کر مالک مکان اٹھ بیٹھتا ہے ارے لا حول ولا قوا مجھے نیند آگئی تھی نیند بھی کیا چیز ہے سر سلطان صاحب میں نے سنا ہے سولی پر بھی نیند آ جاتی ہے تو پھر میرے خیال میں بے ہوابی کے مریضوں کو ڈاکٹر کو سولی پر چڑھانا چاہیے امران کی باتوں کا چرخہ چل پڑا سنو امران بیٹے میں سخت پریشان ہوں سر سلطان نے ٹہرے ہوئے لہجے میں کہا پریشان ہو آپ کے دشمن بلکہ دشمنوں کے دشمن امران نے بڑے پرخلوس لہجے میں کہا تم خاموش بھی ہوگے یا یوں ہی بولتے چلے جاؤگے سر سلطان نے کہا تو امران نے اس طرح سختی سے مو بند کر لیا جیسے اس نے نہ بولنے کا عظم کر لیا ہو امران تمہیں معلوم ہے ہمارا ملک تباہی کے دہانے پر کڑا ہے تم محسوس بھی نہیں کر سکتے کہ اس وقت آلہ افسروں کا کیا حشر ہو رہا ہے کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا کہ آخر اس ملکہ کیا بنے گا سر سلطان نے پریشان میں بے رب سے جملے کہے وہ یوں محسوس کر رہے تھے جیسے انہیں بولنے کا طریقہ بھول گیا ہو انہیں سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ وہ امران کو اپنا مافیو زمیر کیسے سمجھائے مگر امران آنکھے پاڑے حیرت سے سر سلطان کو دیکھ رہا تھا جیسے کوئی بچہ پہلی بار سرکس دیکھ رہا ہو ان کی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ آخر وہ کونسی پریشانی ہے جس کی وجہ سے سر سلطان جیسا ٹنڈے دل دماغ کا آدمی یوں پریشان ہو گیا کہ اس کے مو سے صحیح جملے بھی نہیں نکل رہے اس نے محسوس کیا کہ معاملہ کچھ دیر اور بھی سنگین ہو گیا وہ اس لیے وہ سنجیدہ ہو گیا جبکہ سر سلطان اپنی حالت محسوس کر کے اب خاموش ہو گئے تھے شاید وہ بولنے سے پہلے مناسب جملے تلاش کر رہے تھے آخر ایسی کونسی قیامت ٹوٹ پڑی ہے جس کی وجہ سے آپ انتے پریشان ہو گئے ہیں امران نے کہا اس کے لیچے میں بے پناہ سنجید کی تھی امران بیٹے کیا بتاؤں ملک کا ایک نہائیت قیمتی راست چوری ہو گیا ہے تمہیں معلوم ہے ہمسایہ ملک سے آج کل ہماری سرحدیں جڑپیں جاری ہیں ہمارے ہمسایہ ملک کی شروع سے یہ خواہش رہی ہے کہ وہ کسی طرح ہمارے ملک کو ختم کر کے اپنے ملک میں شامل کر لیں اس خواہش کے پیش نظر اس نے بے پناہ جنگی تیاریاں کر رکھی ہیں لیکن خدا کے فضل و کرم سے ہماری فورس بہت چوکنی اور تربیہ تیافتہ ہے اس لئے انہوں نے آج تک براہ راست حملہ کرنے کی جررت نہیں کی لیکن آج کل ان کے تقریروں اور بیانات سی امیسوس ہو رہا ہے جیسے وہ ان خریب حملہ کرنے والے ہیں اور انہیں کسی خاص بیرام یا ہدایت کا انتظار ہے ہم اب تک نہیں سمجھ سکے تھے کہ انہیں کس چیز کا انتظار ہے لیکن آج سب کچھ ہم پر آیا ہو گیا ہمارے ملک کا سب سے قیمتی راز جس میں ہمارے ملک میں بحری بری اور ہوائی فوجوں کے اڈوں کی تفصیلات ہمسائے ممالک کی طرف سے ممکنہ حملے کے جواب میں ہمارا دفاعی نظام فوجوں اور اسلحے کی تعداد کے متعلق تمام تفصیلات درج ہیں کل رات غائب ہو گیا اب فوری طور پر یہ سب نظام تبدیل نہیں کیا جا سکتا اور اگر یہ راز ہمسائے ممالک تک پہنچ گیا تو پھر ہمارے ملک کا خدا ہی حافظ ہے ہم یوں کچھل دیا جائیں گے جیسے چونٹی پیرو تلے کچھلی جاتی ہے اس لئے میرے دماغ میں دماغیں ہو رہے ہیں میں یہ سوچ رہا ہوں کہ اب کیا ہوگا سر سلطان نے جب مولا شروع کیا تو پھر بولتے ہی چلے گئے اور عمران آنکھے پاڑے حیرت سے سر سلطان کو دیکھتا رہ گیا اس کے کانوں میں سیٹیاں بج رہی تھی واقعی سر سلطان کا کہنا بجا تھا اگر وہ راز ہمسائے ممالک تک پہنچ گیا تو اس کا نتیجہ بہت بیانک ہوگا عمران بیٹے جس طرح بھی ممکن ہو وہ راز ہمارے ہمسائے ملک تک پہنچنے سے پہلے ہمیں واپس مل جانا چاہیے یہ تمہارا کام ہے یوں سمجھ لو دس کروڑ افراد کی زندگی اور موت تمہارے ہاتھ میں ہیں اگر وہ راز ہمیں مل گیا تو دس کروڑ افراد زندہ بچ جائیں گے ورنہ سر سلطان نے کہا اور پھر خاموش ہو کر اپنے ہونٹ کاٹنے لگے مگر آپ نے تو یہ نہیں بتایا کہ وہ راز کونسی فائل میں ہیں اور کیسے چوری ہوا کہا سے چوری ہوا اور چوری کا کب پتا چلا عمران نے تیزی سے کہا ارے ہاں واقعی یہ تو میں نے تمہیں بتایا ہی نہیں واقعی میرا دماغ معاوخ ہو گیا تھا یہ تمام راز کسی فائل میں نہیں بلکہ ایک چوٹی سی چیز میں بند ہے پچھلے سال ایک انتہائی خفیہ میٹنگ میں صدر مملکت اور وزیر خارجانے تجویز پیش کی تھی کہ اس قسم کے راز کسی فائل میں ہونے کے بجائے کسی اور ترکیب سے رکھ کے جائیں کیونکہ فائلوں کی چوری آج کل بہت عام ہو گئی ہے اسی لئے فوجی ماہرین نے ان تمام رازوں کو ایک طرح کورڈ میں ڈالا تھا کہ بظاہر وہ کسی مو چڑھاتے بندر کی تصویر معلوم ہوتی تھی لیکن دراصل سلطان نے کہا تو عمران بندر کی تصویر کے الفات سن کر یوں چل پڑا جیسے اسے کسی بچو نے کٹ لیا ہو اس کی نظروں میں کچھ دیر پہلے کی تصویر گھوم گئی جو عجیب و غریب طریقے سے اس تک پہنچی تھی ہو سکتا ہے یہ وہی تصویر ہو جو غلطی سے اس تک پہنچ گئی تھی ابھی کچھ دیر پہلے وہ اسے میس پر رکھ کر آیا تھا وہ اس تصویر پر غوری کر رہا تھا کہ سر سلطان کا فون آیا اور تصویر وہی رکھ کر یہاں چلا آیا کیا اس تصویر میں موجودہ بندر کے نظر آنے والے دانتوں کے باہے طرف ایک دان غائب ہے عمران نے جلدی سے پوچھا ہاں لیکن تمہیں کیسے معلوم ہوا سر سلطان نے حیرت سے پوچھا مل گیا مل گیا ابھی لے کر آتا ہوں ویری گوڈ عمران چیختا ہوا کمرے سے باہر نکل گیا ارے سنو کیا بات ہے میری بات تو سنو سر سلطان نے چیختے ہوئے کہا لیکن عمران کسی جن بوت کی طرح غائب ہو چکا تھا جولیا اور سبدر بازار میں شاپنگ کر رہے تھے جولیا نے کچھ کپڑے اور بیگر چیزیں خریدنی تھی اس نے سوچا اکیلی کہاں بور ہوتی پیروں گی اسی لئے سبدر کو بھی ساتھ لے جائے جائے اس طرح باتوں میں ذرا وقت بھی اچھا گزر جائے گا اور پنگ شاپنگ کرنے کے بعد کسی اچھے سے ہوتل میں بیٹھ کر اتویدان سے چائے بھی پی جائے اسی خیال سے اس نے سبدر کو کون کیا ادھر سبدر بھی فارغ بیٹھے بیٹھے تھنگ آ گیا تھا اس نے بھی سوچا کہ چلو اسی طرح کچھ تو وقت اچھا ہی گزر جائے گا اور پھر ویسے بھی وہ جولیا کو بہت پسند کرتا تھا وہ کبھی کبھی سوچتا کہ یہ لڑکی کتنی عظیم ہے جو اپنا وطن چھوڑ کر ہمارے وطن کو اپنا وطن بنائے بیٹی ہے وہ سوچتا کہ اگر کسی کو بتائے جائے تو وہ یقینا یہ تسلیم کرنے سے انکار کر دے گا کہ کوئی غیر ملکی لڑکی کسی ملکی سیکرٹ سرویس کی ڈیفٹی چیپ بھی ہو سکتی ہے کوئی بھی ملک کسی بھی حالت میں کسی غیر ملکی فرد کو اپنے سیکرٹ سرویس کی ہوا بھی نہ لگنے دے اور ایک سٹو نے اسے ہم لوگوں پر ڈیفٹی چیپ بنا رکھا ہے اور جولیا کس خوبی اور حبل وطنی کے ساتھ اپنے فرائز انجام دے رہی ہے اس کی بے پناہ حبل وطنی اور اس ملکی بقا کے لیے اس کے سرانجام دیے ہوئے کارناموں کو دے کر کس کو یقین آ سکتا ہے کہ یہ لڑکی غیر ملکی ہے پھر سبدر کا خیال ایکس ٹو کی طرف چلا گیا وہ سوچتا جولیا سے زیادہ عظیم ایکس ٹو ہے کہ جس نے جولیا جیسی شخصیت کو پہچانا اور اس پر اتنی بڑی ذمہ داری ڈال دی کبھی کبھی اس کے دل میں خواہی سر اٹھاتی کہ وہ کسی طرح ایکس ٹو کو اس کی اصل شکل صورت میں دیکھے اور اس کے ساتھ بیٹھ کر تبادلہ خیال کرے لیکن پھر وہ اپنا دل مسوس کر رہ جاتا کیونکہ وہ جانتا تھا کہ ایسا ہونا ناممکن ہے اس وقت بھی جولیا کے ساتھ ایک جنرل سٹور میں کڑے ہوئے وہ یہی سوچ رہا تھا کہ شاید اس بڑی دکان میں موجود بے شمار گاہکوں میں کوئی ایکس ٹو ہو کیونکہ اسے یقین تا کہ ایکس ٹو ان کی مصروفیات پہ کھڑی رگنانی رکھتا ہے تاکہ کسی بھی وقت وہ انجانے پن میں کسی مجرم کا شکار نہ ہو جائیں کیا سوچ رہے ہو اچانک جولیا نے کہا تو سب در چونک پڑا اور جھیم سا گیا کیونکہ جولیا ہاتھ میں پیکٹ لیے مسکراتی ہوئی نظروں سے اسے دیکھ رہی تھی کیا کسی سے عشق ہو گیا ہے جولیا نے ہستے ہوئے کہا کیا مطلب سب در کچھ نہ سمجھتے ہوئے جولیا کو غورتے ہوئے کہا مطلب یہ کہ آج کل غیری سوچوں میں رک رہتے ہو یہ تو عشق کی نشانیاں ہے جولیا نے وضاعت کرتے ہوئے کہا تو سب در کہا مار کر ہس پڑا جولیا کبھی کبھر تم بھی دور کی کوڑی ہی لاتی ہو بھلا ہم لوگوں کو عشق جیسے بیکار کام کے لیے فرصت کہا ایک محبوب سے جان چھوٹے تو کسی اور کی طرف دیان جائے سب در نے ہستے ہوئے کہا کون محبوب جولیا نے چونکر کہا اب جولیا کے حیران ہونے کی باری تھی ایکس ٹو سب در نے مسکراتے ہوئے جواب دیا تو جولیا کھل کھلا کر ہس پڑی معلوم ہوتا ہے آج کل پھر ایکس ٹو کی اصلیت جاننے کا دورہ پڑا ہوا ہے جولیا نے کہا ہاں میں جب بھی بیکار ہوتا ہوں میرے دماغ میں یہی دنسوار رہتی ہے سب در نے کچھ سوچتے ہوئے جواب دیا چھوڑو وزول سر کپانے سے کیا فائدہ یہ ایک معمہ ہے سمجھنے کا نہ سمجھانے کا جولیا نے ایک اور دکان میں داخل ہوتے ہوئے کہا اور سب در خاموشی سے مسکرانے لگا جولیا کاؤنٹر پر لگے ہوئے مختلف کپڑوں کے ڈیزائن دیکھتے لگی اور سب تر ادھر ادھر نظریں دوڑانے لگا اچانکہ غیر ملکی نوجوان تیز تیز قدم اٹھاتا ہوا دکان میں داخل ہوا اس کے چہرے پر بے پناہ پریشانی آیا تھی اس نے پریشان نظروں سے ادھر ادھر دیکھا اور پھر لمبے لمبے قدم اٹھاتا ہوا مینجر کے دفتر میں داخل ہو گیا سب در اس کے چہرے سے آیا پریشانی کو دیکھ کر ٹھٹک گیا اس نے سوچا معاملہ کچھ پرسرار لگتا ہے اس نوجوان کا چہرہ دیکھ کر اسے ایسا محسوس ہوا جسے خوبصدہ حیرن شکاریوں سے جان بچانے کے لیے کوئی پناہگار ڈون رہی ہو ابھی وہ اس معاملے پر غوری کر رہا تھا کہ وہ نوجوان گبرائی ہوئے دکان میں داخل ہوئے انہوں نے تیز نظروں سے چاروں طرف دیکھا اور پھر سیدھے مینجر کے کمرے کی طرف بڑھ گئے سب در سمجھ گیا کہ یہ دونوں اس پہلے نوجوان کے پیچھے آئے ہیں جولیا بھی تک کپڑے خریدے میں مصروف تھی اسے شاید کوئی ڈیزائن پسند ہی نہیں آ رہا تھا سب در نے ایک لمحے کے لیے جولیا کی طرف دیکھا اور پھر مینجر کے کمرے کی طرف بڑھ گیا اسے نجانے کیوں اس معاملے میں دلچسپی سی ہو گئی تھی شاید یہ بیکاری کا رد عمل تھا کہ وہ معمولی معمولی واقعات میں دلچسپی لینے لگا تھا بہرحال وہ کمرے کے دروازے کے ساتھ والے کاؤنٹر پر کڑا ہو کر کپڑا دیکھنے لگا اس کاؤنٹر پر غیر ملکی سوٹنگ تھی سیلزمین نے اسے سوٹنگ کے کئی تان دکھائے اور وہ ایک کپڑا ہاتھ میں لے کر اسے غور سے دیکھنے لگا لیکن اس کے کان مینجر کے کمرے سے آنے والی تیز تیز آوازوں پر لگے ہوئے تھے اندر شاید جگڑا ہو رہا تھا اچانک اس نے محسوس کیا جیسے کسی کا گلہ دبا دیا گیا ہو کیا بات ہے صاحب آپ اور سیلزمین نے سفدر کو بغیر دیکھتے ہوئے کہا کیونکہ اس نے محسوس کیا تھا کہ وہ کافی دیر سے کپڑے کے ڈیزائن پر آنکھیں گاڑے کھڑا ہے کوئی بات نہیں میں کچھ سوچنے لگ گیا تھا سفدر نے کہا اور دوسرا ڈیزائن دیکھنے لگا پھر اچانک اس کے ذہن میں ایک خیال آیا اور دوسرے لمحے اس کا رخ مینجر کے کمرے کی طرف ہو گیا اس نے دروازے پر دباؤ ڈالا تو دروازہ کھلا ہوا تھا سفدر اندر داخل ہو گیا اس کے اندر داخل کھونے سے ایسا محسوس ہوا جیسے وہ ٹہر گیا ہو کیونکہ اس کے سامنے ہی فرش پر ایک نوجوان اس پہلے والے نوجوان کا گلہ دبا رہا تھا نیچے پڑے ہوئے نوجوان کی آنکھیں باہر ابلی ہوئی تھی جبکہ دوسرا آدمی اس کے سامنے ریوالور لیے کڑا تھا ایک سگنڈ کے لیے ہر چیز رک گئی سب دربی صورتحال کو دیکھا ٹھٹک گیا لیکن اس سے پہلے کہ وہ کوئی حرکت کرتا اس کے سر پر پہاڑ ٹوٹ پڑا ریوالور کا دستہ اور اس کے سر پر لگا تھا اور اس کی آنکھوں کے آگے ستارے چمکنے لگے تھے اسے محسوس ہوا جیسے وہ بے ہوش ہو رہا ہے چھوٹ لگانے والا شاید مینجر تھا جسے وہ دیکھ نہ سکا تھا اس کے بعد اس کے ذہن سے ہر چیز مح ہو گئی ایک اندیرہ تھا جو چاروں طرف چھا گیا تھا اور وہ دڑام سے فرش پر گر پڑا ادھر جولیا جب کپڑے لینے کے بعد پارک ہوئی تو اس نے سبدر کی طرف توجہ کی لیکن سبدر کہیں بھی نظر نہ آیا وہ حیرت سے دکان میں چاروں طرف دیکھنے لگی کہ سبدر کہاں چلا گیا ابھی تو اس کے ساتھ ہی کڑا تھا لیکن سبدر وہاں ہوتا تو اسے نظر آتا اس نے سوچا شاید بور ہو کر دکان سے باہر چلا گیا ہے اسی لئے وہ تیز سے اس قدم اٹھاتی ہوئی دکان سے باہر آ گئی لیکن سبدر اسے باہر بھی نظر نہ آیا تو اس کے دماغ میں کھل بلی سیم وچ گئی اس نے سوچا کہ معاملہ کچھ پر اسرار ہے کہ اس کے پاس کڑا ہوا سبدر یک لخت غائب ہو جائے اس کی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ وہ کیا کرے سبدر کو کہا ڈونڈے وہ حیرت برے انداز میں ایک بار پھر دکان میں داخل ہو کر اسے تلاش کرنے لگی لیکن سبدر کوئی کپڑے کا تان تو نہ تھا کہ کاؤنٹر کے پیچھے گر پڑا ہو وہ اس صورتحال سے چھکراس ہی گئی جب اس کی سمجھ میں کچھ نہ آیا تو وہ بڑھ بڑھاتی ہوئی دکان سے باہر آ گئی اور چل لمحو تک ادھر ادھر نظر دوڑانے لگی کہ شاید کہیں سبدر نظر آ جائے لیکن بے سود آخر کار وہ ٹیکسی میں بیٹھ کر اپنے فلیٹ میں آ گئی اس نے سوچا سبدر کی اس پرسرار گمشدگی کی اطلاع ایکس ٹو کو دے دینی چاہیے لیکن پھر وہ یہ سوچ کر رک گئی کہ آخر ایکس ٹو سے کیا کہا جائے اور ہو سکتا ہے سبدر کسی کام سے کہیں چلا گیا ہو ایکس ٹو کے لئے اس اطلاع کی کیا اہمیت ہے لیکن پھر اس نے سوچا کہ اطلاع دے دینی چاہیے ہو سکتا ہے سبدر کسی مسئیبت میں پس گیا ہو لیکن یہ بات اس کی سمجھ سے باہر تھی کہ آخر کپڑے کی دکان میں کڑے کڑے سبدر کس مسئیبت میں پس سکتا ہے درتے درتے اس نے ایکس ٹو کے نمبر پریس کیے اور ریسیور کان سے لگا لیا ایکس ٹو کی مخصوص آواز جولیا کے کانوں سے ٹکرائی جولیا دس این سر جولیا نے گبراتے ہوئے لہچے میں کہا کیا بات ہے جولیا تم گبرائی ہوئی سی ہو ایکس ٹو نے نرم لہچے میں کہا سر سبدر پرسترار طریقے سے غائب ہو گیا ہے جولیا نے پہلے سے بھی زیادہ پریشان لہچے میں کہا کیا مطلب کیا تم ہوش میں ہو ایکس ٹو نے سخت لہچے میں کہا سر میں اور سبدر شاپنگ کرنے گئے تھے سپر کلات ہاؤس نیو آرکیٹ میں جب میں کپڑے خریدنے لگی تو سبدر میرے پاس کڑا تھا لیکن جب میں نے کپڑے خرید کر پارک ہوئی تو سبدر غائب تھا جولیا نے درتے درتے مختصر لفظوں میں تفصیل بتاتے ہوئے کہا لیکن اس میں پرسراریت کہاں سے داہل ہو گئی اور تم ادنی گبرہ کونگی ہو ہو سکتا ہے وہ کسی کام سے چلا گیا ہو ایکس ٹو نے نرم لہچے میں کہا لیکن سر اگر وہ کسی کام سے جاتا تو کم اس کم مجھے بتا کر جاتا جولیا نے کہا ہم یہ واقعی غور طلب بات ہے ایکس ٹو کی آواز میں تفکر نمائی آتی اچھا تم ایسا کرو کہ صدیقی کو فون کرو اور اسے ہدایت دو کہ وہ سپر کلات ہاؤس پر جا کر سبدر کا پتا کرے اور پھر مجھے ریپورٹ کر دو دوسری طرف سے ایکس ٹو نے کہا اوکے سر جولیا نے کہا اور پھر دوسری طرف سے ریسیور رکھنے کی آواز سن کر اس نے بھی کریڈل دبا دیا اب وہ صدیقی کو فون کر رہی تھی امران نے تیزی سے کار کا دروازہ بند کیا اور پھر وہ ایک ایک چلانگ میں دو دو سیڑیا پلانگتا ہوا اوپر چڑتا گیا اس کے فلیٹ کا دروازہ کھلا ہوا تھا وہ آندھی اور طوفان کی طرح کمرے میں داخل ہوا لیکن پھر وہ ایسے ٹٹک کر رک گیا جیسے چلتی گاڑی میں یکدم بریک لگ جائے اس کے کمرے میں افراتفری مچی ہوئی تھی کوئی چیز بھی اپنے ٹکانے پہ نہ تھی سب چیزیں ادھر ادھر پرش پر پہلی ہوئی تھی صوفوں کے گدے پار دیے گئے تھے خالین الٹا پڑا ہوا تھا میز ایک کونے میں پڑی تھی اور تصویر لائپ تھی الماریا کل ہی ہوئی تھی جیسے کسی نے بہت جلدی میں تلاشی ہو امران کا دماغ تیزی سے گھومنے لگا وہ سمجھ گیا کہ مجرموں نے اسی تصویر کے لئے تلاشی لی ہے لیکن اس کی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کیا مجرموں کو تصویر نہیں ملی جو انہوں نے ایسی دیوانہ حالت میں تلاشی لی ہے لیکن تصویر تو وہ میس پر چھوڑ گیا تھا اور اگر وہ تصویر مجرموں کو نہیں ملی تو پھر کہا گئی کیا کوئی تیسری پارٹی بھی اس سلسلے میں دلچسپی لے رہی ہے جو اس تلاشی لینے والے مجرموں سے پہلے تصویر پر ہاتھ صاف کر گئی امران کمرے کے درمیان حیرت سے کڑا سر کو جا رہا تھا کہ اسے اپنے پیچھے آٹھ سی محسوس ہوئی تو وہ پورتی سے پلٹا لیکن وہ سلیمان تھا جو ہاتھ میں شاپنگ بیگ اٹھائے حیرت سے آنکے پاڑے کمرے کی حالت دیکھ رہا تھا امران دلچسپی سے اس کی آلت دیکھنے لگا صاحب یہ کیا ہے سلیمان نے کہا اس کے لیجے میں ابھی تک حیرت کا انصر غالب تھا میرے خیال میں یہاں مشاعرہ منقض ہوا ہے امران نے ایک سوپے پر بیٹھتے ہوئے کہا مشاعرہ سلیمان نے حیرت برے لیجے میں کہا ہاں جس گھر میں سلیمان جیسا باورچی ہو وہاں ایسے ہی مشاعرے ہونے چاہیے امران نے کہا مگر اس کے لیجے میں ہلکی سی تلخی شامل تھی لیکن صاحب میں تو بازار سودہ سلف لینے گیا ہوا تھا سلیمان نے امران کے لیجے کی تلخی سے گبراتے ہوئے جواب دیا کیونکہ جہاں بھی وہ امران کے ساتھ ہر قسم کا مزاک کر لیتا تھا وہاں وہ اس کے غصے سے بھی بہت ڈرتا تھا اسے یاد تھا کہ ایک مرتبہ اس نے امران کے تکیے کے نیچے رکھا ہوا ریوالور اٹھا کر علماری میں رکھ دیا تھا کیونکہ اسے خطرہ رہتا تھا کہ کہیں رات کو سوتے ہوئے اچانک ریوالور نہ چل جائے لیکن پھر اسی رات دو نقا پوش ریوالور لیے امران کے گھر میں گس آئے امران نے انہیں حضب عادت باتوں میں لگایا لیکن اس کے ہاتھ تکیے کی طرف رینگ رہے تھے لیکن تکیے کے نیچے ریوالور ہوتا تو اسے ملتا وہ تو علماری میں بڑی حفاظت سے رکھا ہوا تھا نقا پوش بھی سمجھ گئے چنانچہ ان میں سے ایک نے امران پر گولی چلا دی یوتر امران تھا جس نے فائر سے اپنے آپ کو نہ صرف بچا دیا بلکہ کچھ دیر کی ورزش کے بعد دونوں کو فرض شاٹنے پر مجبور کر دیا لیکن ریوالور کے معاملے میں جب اس نے سلیمان سے پوچھا اور سلیمان نے بتایا کہ وہ تو علماری میں رکھا ہوا ہے تو امران کا مو غصہ سے سرخ ہو گیا توبہ توبہ سلیمان کو تو خوف کے مارے تین راتوں تک نین نہ آئی تھی امران کا چہرہ درندگی سے برپور تھا لیکن امران غصہ ضب کر گیا اور وہ ایسا موٹ چند لمحوں تک ہی رہا پھر وہ پہلے جیسا امران بن گیا لیکن سلیمان آج تک اس کے غصے سے یوں ڈرتا تھا جیسے بچہ جن بوت سے خوف کھائے اب بھی امران کے لیجے میں تلخی محسوس کر کے وہ گبرا گیا تھا سودہ سلف لینے جاتے وقت پلیٹ کو کلا چھوڑ جانے سے شاید دکاندار رعایت کر دیتا ہے امران نے انتہائی سنجیدہ لیجے میں کہا وہ دراصل تصویر کی گمشدگی سے بیعت پریشان تھا نہیں ساپ میں تو تعلہ لگا کر گیا تھا سلیمان نے ڈرتے ڈرتے کہا امران نے کہا اور خاموش ہو گیا اور آنکھیں بند کر کے سوچنے لگا جبکہ سلیمان کی کچن کی طرف جانے لگا تو امران نے آنکھیں کھول دی سلیمان آج کیا پکانا ہے پھر وہی دال بڑا مال تو نہیں لے آئے امران نے چہکتے ہوئے کہا تو سلیمان خوش ہو گیا نہیں صاحب آج تو میرے محبوب کے ڈش پکے گی سلیمان نے ٹھمکتے ہوئے لہجے میں کہا تمہارا دماغ تو نہیں خراب میرے محبوب کوئی سبزی ہے جو پکائی جائیں کسی شاعر نے سن لیا تو مرنے مارنے پر آمادہ ہو جائے گا امران نے اسے گورتے ہوئے کہا صاحب یہ جدید ڈش ہے سلیمان نے وضاحت کرتے ہوئے کہا جدید ڈش کمال ہیں اب تو ڈشیں بھی جدید اور قدیم ہونے لگیں امران نے حیرت سے آنکھیں پارتے ہوئے کہا ہاں صاحب اب بھلا کسی ہوتل کے مالک یا باورچی رہے ہو تو آپ کو پتا ہو کہ ڈشوں کے نام ہر روز بدلتے رہتے ہیں پرانا نام دو چارد چلتا ہے پھر اسے ختم کر کے اس کا کوئی نیا نام رکھ لیا جاتا ہے سلیمان نے ایسے کہا جیسے وہ باورچی نہیں بلکہ کھانا پکانے کا انسائیکلوپیڈیا ہو اچھا نام بدلتے ہیں تو کیا تمہارا مطلب یہ ہے کہ ڈشیں وہی ہوتی ہیں صرف نام بدلتے رہتے ہیں امران نے پوچھا جی ہاں بوس بدقسمتی سے ہمارے ملک میں ہر روز نئی سبزی اگنے سے تو رہی سبزیاں تو ووکتی ہیں جو باوے آدم کے زمانے سے اگتی چلی آ رہی ہیں اس لئے فیشن پورا کرنے کے لئے نام تبدیل کر لیے جاتے ہیں مثلا وہ ڈش جسے آج کل میرا مہبوب کے نام سے پکارتے ہیں پہلے زمانے میں اسے گو بھی گوشت کہا جاتا تھا لیکن چونکہ گو بھی ایک پول ہے اس لئے ڈش کا جدید نام میرا مہبوب رکھ دیا گیا ہے سلیمان نے داد طلب نگاہوں سے وضاحت کرتے ہوئے کہا اور امران سلیمان کی وضاحت سن کر سر پکڑ کر بیٹھ گیا اور سناؤں ڈشوں کے نام انار کلی سجن پیارا چائنہ پتی آنکا نشا تاج محل لنڈا بازار ماہی منڈا سلیمان نے ڈشوں کے نام گواتے ہوئے کہا بس بس خدا کیلئے بس کر دو یہ ڈشوں کے نام ہیں یہ تو تم نے فلموں کے نام گوانے شروع کر دیے ہیں امران نے ہاتھ جوڑتے ہوئے کہا ارے نہیں صاحب یہ ڈشوں کے بھی نام ہیں مثلا لنڈا بازار سوپ کو کہتے ہیں کیونکہ سوپ انگریز لوگ کھانے سے پہلے پیتے ہیں اسی لئے سوپ کو لنڈا بازار کہا جاتا ہے ماہی منڈا مچھلی کے کبابوں کو اور اسی طرح سلیمان نے وضاحت کرتے ہوئے کہا خدا کے لئے ختم کروئے ذکر کو تم جانو اور تمہاری ڈشیں میں باز آیا تم ماہی منڈا چھوڑ مجھے آخری سٹیشن ہی کلا دو تو بھی اوف نہیں کروں گا امران نے اٹھ کر میز کی طرف بڑھتے ہوئے کہا امران کو میز کی طرف جاتے دیکھ کر یک دم سلیمان کو کچھ خیال آیا صاحب میں تو بھول ہی گیا آپ کو میرا خیال ہے شادی کر ہی لینی چاہیے سلیمان نے زوردار لہجے میں کہا یہ ڈشو کے ناموں کے درمیان شادی کہاں سے آٹپ کی امران نے حیرت برے لہجے میں کہا صاحب شادی ہوگی تو بچے بھی ہوں گے اور آپ کو خود بچہ نہ بننا پڑے گا سلیمان نے مو بناتے ہوئے کہا ارے تجھے کیا ہو گیا اور میں کھا کھا کر تیرے دماغ پر چربی تو نہیں چڑ گئی امران نے دوبارہ سوپے پر بیٹے ہوئے کہا صاحب مو چڑھاتے بندر کی تصویر بچے ہی دیکھتے ہیں سلیمان نے تیزی سے کہا اور تصویر کا سن کر امران حیرت سے اچھل پڑا تصویر مگر مو چڑھاتے بندر کی وہ ہے کہا امران نے تیزی سے پوچھا میں نے میس سے اٹھا لی تھی سلیمان نے ججکتے ہوئے کہا زندہ بات میرے شیر یہ کارنامہ کیا ہے تو نے زندہ بات خدا تیری سات نسلوں کو باورچی بنائے امران کا چہرہ خوشی سے چمک رہا تھا اس نے خوشی سے سلیمان کو ہاتھوں سے پکڑ کر اٹھا لیا ارے صاحب مجھے چھوڑو تو صحیح میں گر جاؤں گا صاحب صاحب سلیمان امران کے ہاتھ میں لڑکا ہوا چیخ رہا تھا لیکن امران اسے ہاتھوں پر اٹھائے دیوانوار ناچ رہا تھا اور پھر اچانک امران نے اسے پرش پر کھڑا کر دیا کہا ہے تصویر امران نے ہاتھ آگے بڑھاتے ہوئے کہا صاحب میری بات تو سنے میں نے وہ تصویر اٹھا لی اور پھر جیب میں رکھ لی تاکہ کوٹی جا کر بیگم صاحبہ کو دکھا دوں کہ آپ صاحب بچوں کی شدید خواہش کی وجہ سے خود بچہ بن گئے ہیں ارے میں کہتا ہوں وہ تصویر ہے کہاں اور تو بولے چھلی جا رہا ہے امران نے کہا اس کے چہرے پر ابھی خوشی رکس کر رہی تھی صاحب میں پلیٹ سے باہر نکلا تو ایک نوجوان نے اچانک مجھے دکھا مارا اور گزرتا چلا گیا مجھے سخت غصہ آیا لیکن وہ کافی دور جا چکا تھا اس لیے میں گڑھ بڑھا کر رہ گیا سلیمان نے کہا ارے اللہ کی تم فاختہ میں تصویر کا پوچھ رہا ہوں اور تو اپنی رام کہانی سنائے جا رہا ہے تصویر نکل جلدی سے امران نے کہا صاحب سنیے توڑی دور جا کر میں نے جب میں ہاتھ ڈالا تو تصویر سلیمان نے کہا اور پھر خاموشی چھا گئی ارے کیا ہو گیا تصویر کو آگے بکو امران نے بے چین لہجے میں کہا تصویر غائب تھی سلیمان نے جلدی سے فقرہ پورا کرتے ہوئے کہا اور امران کا آگے بڑھا ہوا ہاتھ بے جان ہو کر لٹک گیا اس کے چہرے پر مایوسی دوڑ گئی صاحب آپ گبرائے نہیں ایسی تصویریں بہت بلکہ میں آپ کے لئے سچ مچ کا بندر لا دوں گا سلیمان نے امران کو تسلی دیتے ہوئے کہا ارے بھاگ اب اگر کوئی لفظ مو سے نکالا تو جان سے مار دوں گا امران نے واپس صوفے پر بیٹھتے ہوئے کہا اور سلیمان چپ چاپ کچن کی طرف بڑھنے لگا سنو اس نوجوان کا حلیہ کیسا تھا جو تم سے ٹکرایا تھا امران نے پوچھا معلوم نہیں صاحب بس وہ اچانک ٹکرایا اور پھر آگے بڑھ گیا بس میں نے اتنا محسوس کیا کہ وہ کوئی غیر ملکی تھا سلیمان نے جواب دیا اس کے سر پر سنگ تھے امران نے پوچھا اس کے چہرے پر ہماقت دوبارہ جلوگر ہو گئی تھی واقعی امران کو اپنی طبیعت اور موٹ پہ بہت بڑا کنٹرول تھا سنگ سلیمان نے کچھ تو سوچتے ہوئے کہا جیسے وہ سوچ رہا ہو کہ آیا واقعی اس نوجوان کے سر پر سنگ تھے یا نہیں آپ مزاق کا رہے ہیں صاحب سنگ بھلا کہا وہ کوئی گدہ تھوڑی تھا وہ آدمی ہی تھا سلیمان نے کہا تو کیا گدے کے سر پر سنگ ہوتے ہیں امران نے آنکھیں نکالتے ہوئے پوچھا آپ کہتے ہیں تو میں مان لیتا ہوں ورنہ میرے خیال میں تو ہوتے ہیں ورنہ پھر آدمی اور گدے میں فرق ہی کیا رہ جاتا ہے سلیمان نے معصومیت سے کہا اور کچن کی طرف بڑھ گیا اور امران حیرت سے آنکھیں پڑھے اسے دیکھتا رہا آج کل کیپٹن شکیل اور تنویر میں بڑی گاڑی چھن رہی تھی ہر جگہ وہ اکٹے ہی نظر آتے کیپٹن شکیل کے ہاتھ بیکاری میں وقت گزارنے کا اچھا مشغلہ آ گیا تھا وہ تنویر کو زوردار داد دیتا اور تنویر اسے پوری سیکریٹ سروس کیا بلکہ تمام دنیا میں اپنا صحیح ہمدرد سمجھتا اور نتیجتاں وہ دونوں آج کل اکثر و بیشتر اکٹے نظر آتے اس وقت بھی وہ دونوں اور ڈائیمنڈ کلپ کے خوبصورت حال میں ایک طرف بیٹے کافی پی رہے تھے ہلکے نیلے رنگ کے سوٹ میں کیپٹن شکیل کی شخصیت کچھ اور نکر آئی تھی تنویر بھی سفید شارک سکن کے سوٹ میں بہت سمارٹ نظر آ رہا تھا تنویر اس وقت بھی کیپٹن شکیل کو اپنے ایک زوردار جرم عشق کا قصہ سنا رہا تھا جو اسے کالج کے زمانے میں سرزد ہوا تھا جوش اور ززباد کی وجہ سے تنویر کا چہرہ سرخ ہو رہا تھا اور کیپٹن شکیل کے لبوں پر ہلکی ہلکی مسکراہتے رہی تھی وہ بھی بظاہر بڑے انہماک سے تنویر کے عشق کا قصہ سن رہا تھا لیکن دراصل اس کی سوچوں کا مرکز اس وقت اس سے دوسری میس پر بیٹا ہوا ایک جوڑا تھا جو ابھی ابھی آ کر بیٹا تھا دونوں غیر ملکی تھے نوجوان اور خوبصورت للکی کا حسن اسے ہزاروں میں نمائع کرنے والا تھا وہ دونوں بڑے انہماک سے ایک دوسرے کے ساتھ باتیں کر رہے تھے کیپٹن شکیل نے انہیں بیٹے وقت میں ایک نظر دیکھا تھا لیکن پھر وہ تنویر کی باتوں میں مگن ہو گیا تھا کیونکہ وہ حسن کے معاملے میں عمران کی طرح انتہائی اور ذوخ واقعہ ہوا تھا لیکن اچانک ان دونوں کی باتوں کا ایک لفظ اس کے کانوں سے ٹکرایا اور وہ چونک پڑا وہ دونوں علی عمران کا ذکر کر رہے تھے ایک لمحے کے لئے اس نے سوچا کہ ہو سکتا ہے یہ کوئی اور عمران ہو کیونکہ اس دنیا میں ہزاروں افراد کے نام عمران ہو سکتے ہیں لیکن تجسس کی وجہ سے مجبور ہو کر وہ ان دونوں کی گفتگو کی طرف متوجہ ہو گیا اس نے محسوس کیا کہ وہ دونوں مدم لیجے میں باتیں کر رہے ہیں لیکن پھر بھی کسی نہ کسی وقت ان کی گفتگو اس کے کانوں تک پہنچ جاتی اور پھر اس نے سنا کہ وہ عمران کے فلیٹ کے متعلق باتیں کر رہے ہیں اب اسے یقین ہو گیا کہ وہ عمران کے متعلق ہی باتیں کر رہے ہیں چند دور الفاظ سن کر وہ پوری طرف ان کی طرف متوجہ ہو گیا ان کی گفتگو سے اسے معلوم ہو گیا تھا کہ اس نوجوان یا اس کے ساتھیوں نے عمران کے فلیٹ کی تلاشی لی ہے اور انہیں دراصل کسی قسم کی تصویر کی تلاشی لیکن وہ نہ ملی اور پھر اس نوجوان نے اندازے سے عمران کے باورچی سلیمان کی جیب کی ٹھولی اور وہ تصویر انہیں سلیمان کی جیب سے مل گئی وہ نوجوان یہ قصہ بڑے فخر سے اس لڑکی کو سنا رہا تھا اور لڑکی بھی اس کے اندازے اور ذہانت سے بہت مداثر نظر آ رہی تھی بہرحال کیپٹن شکیل سمجھ گیا کہ معاملہ گڑھ بڑھ ہے لیکن کسی تصویر کے لیے عمران کے فلیٹ کی تلاشی اور پھر سلیمان کی جیب سے اس کا برامد ہونا اس کی سمجھ سے بالا تر تھا لیکن ان کی باتوں سے وہ اتنا سمجھ گیا تھا کہ وہ تصویر ان لوگوں کے لیے انتہائی اہم تھی ادھر تنویر کے داستان عشق اپنے پورے اروج پر تھی اس چیز سے بے پرواہ کہ کیپٹن شکیل اسے سن بھی رہا ہے یا نہیں وہ اس کے پوری تفصیلات بڑی رنگی بیانی سے سنا رہا تھا کہ اچانک تنویر نے محسوس کیا کہ کیپٹن شکیل کی توجہ کسی اور طرف ہے حالانکہ وہ دیکھ تنویر کی طرف رہا تھا تنویر یک دم خاموش ہو گیا تنویر کے چپ ہو جانے سے ہی کیپٹن شکیل چونک پڑا ہاں ہاں آگے سناو میں سن رہا ہوں کیپٹن شکیل نے خفت مٹاتے ہوئے کہا بھلا میں کیا سنا رہا تھا ذرا دہراؤ تنویر نے کہا ارے وہ داستان عشق کیپٹن شکیل نے پورا جواب دیا وہ تو ٹھیک ہے لیکن اس لڑکی کا نام کیا تھا تنویر بھی پورا کھوج لگانے پر اڑا ہوا تھا کس لڑکی کا کیپٹن شکیل نے حیرت سے پوچھا جس کا قصہ میں تمہیں سنا رہا ہوں تنویر نے کہا اوہ تم لڑکی کا قصہ سنا رہے ہو میں سمجھا کہ تم اپنا قصہ سنا رہے ہو کیپٹن شکیل نے قدر تنزیہ لہجے میں کہا اور تنویر جھیم گیا اچھا اچھا آگے سنو تنویر نے خفت مٹانے کے لیے کہا تیرو ایک منٹ میں ابھی آتا ہوں کیپٹن شکیل نے کرسی سے اڑتے ہوئے کہا ارے کہاں چل دیئے تنویر نے حیرت سے پوچھا میں ذرا واش روم تک ہو آؤں کیپٹن شکیل نے کہا اوہ اچھا تنویر نے کہا اور سامنے رکھی کافی کی پیالی کو اٹھا کر مو سے لگا لیا جبکہ کیپٹن شکیل تیز سے اس خدم اٹھاتا ہوا ہال کی رہداری میں پہنچا اور پھر وہاں سے ہوتا ہوا باہر برامدے میں آ گیا جہاں پبلک فون بوت بنا ہوا تھا اگر وہ چاہتا تو فون کاؤنٹر سے بھی کر لیتا لیکن اس نے باہر سے فون کرنا مناسب سمجھا کیونکہ وہ احفیات کا دامن کسی حالت میں بھی ہاتھ سے چوڑنا نہیں چاہتا تھا کیپٹن شکیل نے فون بوت کا دروازہ کولا اور جب سے سکہ نکال کر فون بوت کے مخصوص ہانے میں ڈالا اور پھر امران کے نمبر پریس کرنے لگا دوسری طرف گنٹی بچ رہی تھی اس نے ریسیور کان سے لگا لیا مگر اس کی نگاہیں فون بوت کے شیشوں سے ایردگرد کا جائزہ لے رہی تھی ہیلو کس شریف آدمی نے اپنے پیسے ضائع کیے ہیں اور اب میرا وقت ضائع کر رہا ہے امران کی مخصوص آواز کیپٹن شکیل کے کانوں سے ٹکرائی میں شکیل بول رہا ہوں کیپٹن شکیل نے جلدی سے کہا اچھا بول رہے ہو چلو ٹیک ہے بولو بلکہ خدا کرے ہمیشہ بولتے رہو حتی کہ بولتے بولتے تمہاری چین بول جائے امران نے اپنے مخصوص موڈ میں کہا میرے پاس وقت نہیں ہے آپ دو باتیں سن لیں کیپٹن شکیل نے سنجیدہ لہجے میں کہا ارے میاں وقت نہیں ہے تو بازار سے خرید لو پیسے نہیں ہیں تو میرا نام لے کر ادار لے لو امران کی باتوں کا چرخہ چل پڑا امران صاحب آپ کے فلیٹ کی تلاشی لی گئی ہے اور تلاشی لینے والوں کو کسی تصویر کی تلاش تھی جو بعد میں سلیمان کی جیب سے برامت ہوئی کیپٹن شکیل نے فوراں اپنے مطلب کی بات کردے ہوئے کہا کیونکہ اسے خدش آتا کہ اگر وہ یوں ہی امران کو سنجیدہ ہونے کے لئے کہتا رہا تو پھر تمام دن گزر جائے گا کیونکہ وہ امران کی عادت کو اچھی طرح جانتا تھا کیا کہہ رہے ہو تم تم تو ولی اللہ ہو تمہیں ان باتوں کا کیسے پتا چلا امران کی حیرت سے برپور آواز سنائی دی امران واقعی سخت خیران تھا میں وہ نہیں ہوں جو آپ کہہ رہے ہیں بلکہ سلیمان کی جیب سے تصویر نکالنے والا نوجوان اس وقت دائمند کلب میں بیٹا ہے اور وہ یہ داستان اپنی ساتھی لڑکی کو سنا رہا تھا کہ میرے کانوں تک ان کی یہ بات پہنچ گئی اور میں نے حقیقت جاننے کے لئے اپنے فون کیا تاکہ اگر ضروری ہو تو اس پر نظر رکھی جائے کیپٹن شکیل نے تفصیل سے بات کرتے ہوئے کہا اوہ تم وہی ٹہرو میں آ رہا ہوں میرے آنے تک ان پر نظر رکھنا اور اگر وہ کہی جانے لگے تو اس نوجوان کا تعقق کرنا امران نے کہا اس کا لہجہ انتہائی سنجیدہ ہو گیا تھا اسی لئے کیپٹن شکیل سمجھ گیا کہ معاملہ بہت ہی زیادہ اہم ہے مگر تم اکیلے وہاں کیا کر رہے ہو اچانک امران نے اسے پوچھا اکیلہ نہیں تنویر بھی میرے ساتھ ہے کیپٹن شکیل نے جواب دیا اوہ تب تو ٹھیک ہے میں آ رہا ہوں امران نے جواب دیا اور اس کے ساتھ ہی کیپٹن شکیل نے ریسیور کریڑل پر رکھنے کی آواز سنی تو اس نے بھی ریسیور ہک سے لٹکا دیا اور خود بوت کا دروازہ کول کر باہر نکل آیا ایک لمحے کے لئے اس نے چاروں طرف دیکھا لیکن وہاں کوئی نہ تھا وہ دوبارہ رہداری میں آیا وہاں سے اپنی میز کی طرف چل پڑا وہ جوڑا ابھی وہی موجود تھا کیپٹن شکیل نے انہیں دے کر اتمنان کا گہرہ سانس لیا کمال ہے اتنی دیر سے تم موشروب میں کیا کر رہے تھے تنویر نے کیپٹن شکیل کے آتے ہی اسے آڑے ہاتھو لیا وہ اکیلا بیٹا بیٹا بورڈ ہو گیا تھا کچھ نہیں ذرا دیر ہو گئی ویری سوری کیپٹن شکیل نے سنجیدہ لہجے میں کہا اور کرسی پر بیٹھ گیا جبکہ تنویر حیرت سے اس کی شکل دیکھنے لگا کیپٹن شکیل نے ویٹر کو بلا کر کافی کا آرڈر دے دیا کیا بات ہے تم کافی سنجیدہ نظر آ رہے ہو تنویر نے حیرت سے پوچھا تو کیپٹن شکیل نے سوچا کہ تنویر کو کچھ بتا دیا جائے ورنہ وہ سوال پوچھ پوچھ کر ناک میں دم کر دے گا تنویر میواش روم نہیں بلکہ امران صاحب کو فون کرنے گیا تھا امران یہاں آ رہا ہے معاملہ خطرناک ہے ساتھ والی میس پر بیٹے ہوئے جوڑے پر نظر رکھو باقی تفصیل بعد میں کیپٹن شکیل نے آگے کی طرف جھکتے ہوئے مدم لہجے میں کہا تو تنویر نے امران کا نام سن کر یومو بنا لیا جیسے غلطی سے کوکین چبالی ہو لیکن خاموش رہا اور کنکیوں سے اسے جوڑے کی طرف دیکھنے لگا چم لمحے بعد ویٹر نے میس پر کافی سرف کر دی کیپٹن شکیل نے کافی بنائی اور پھر دونوں خاموش بیٹے کافی پینے لگے توڑی دیر بعد امران حال میں داخل ہوتا ہوا نظر آیا وہ اس وقت ریڈی میڈ میک اپ میں تھا کیپٹن شکیل اور تنویر دونوں پہچان گئے کہ یہی امران ہے کیونکہ یہ امران کا مخصوص میک اپ تھا صرف ناک میں کلپ چڑھا لینے سے اس کا چہرہ کافی حد تک بدل جاتا تھا کیونکہ امران اسے عموماً استعمال کرتا رہتا تھا اس لئے دونوں سے پہچان گئے امران نے ایک لمحے کے لئے حال میں در ادھر نظر دوڑائی اور پھر کاؤنٹر کی طرف بڑھ گیا کاؤنٹر ان دونوں کی میز کے بلکل سید میں تھا امران نے کاؤنٹر کے ساتھ ٹیک لگا کر ویٹر کو کافی کا آرڈر دیا اور خود کیپٹن شکیل کی طرف دیکھنے لگا کیپٹن شکیل نے اسے ہاتھ کے مخصوص اشارے سے اس جوڑے کی طرف متوجہ کیا امران نے ایک لمحے کے لئے اس جوڑے کی طرف دیکھا اور پھر وہ آہستہ آہستہ چلتا ہوا ان کی میز کی طرف بڑھ گیا تنویر بھی غور سے امران کی حرکتوں کو دیکھ رہا تھا امران اس نوجوان کی میز سے خریب آ کر رکھا تو انہوں نے چونک کر اس کی طرف دیکھا نوجوان کے چہرے پر ناغواری کے تاثراتے کیا میں یہاں بیٹھ سکتا ہوں امران نے انتہائی معدب لہجے میں پوچھا تشریف رکھئے اس نوجوان نے اخلاقا کہا لیکن اس کا لہجہ انتہائی روکھا تھا جیسے اسے امران کی مداخلت ناغوار گزری ہو مجھے کمال کہتے ہیں امران نے اپنا تعارف کراتے ہوئے کہا میرا نام مائیکل ہے اور یہ میری دوست مس مارگریٹ ہیں نوجوان نے اپنا اور اپنی ساتھی لڑکی کا تعارف کراتے ہوئے کہا تو امران نے ان دونوں سے ہاتھ ملا لیا مجھے اب دونوں سے مل کر انتہائی خوشی ہوئی ہے امران نے انتہائی سنجیدہ لہجے میں کہا کیپٹن شکیل اور تنویر امران کی سنجیدگی سے بہت حیران تھے کہ امران اور اتنا سنجیدہ کم از کم تنویر کے لیے یہ یقیناً حیرت کا مقام تھا وہ امران کو سوائے مسخرے کے اور کچھ سمجھنے کے لیے ہرگز تیار نہیں تھا لیکن اب اس وقت امران کے چہرے پر بے پناہ سنجیدگی اور وقار دیکھ کر وہ حیران رہ گیا لیکن اس کے اس رویے سے وہ اتنا سمجھ گیا کہ معاملہ کچھ زیادہ ہی اہم ہے ورنہ امران جیسا آدمی یوں سنجیدہ نہ ہوتا چنانچہ وہ سنبھل کر بیٹھ گیا اب کیا پییں گے مائیکل نے از راہ اخلاق امران سے پوچھا لیکن اب اس کے چہرے پر نادگواری کے تاثرات نہیں تھے شاید وہ امران کی وضاحت سے متاثر ہو گیا تھا بس شکریہ آپ تکلیف مت کریں امران نے جواب دیا اور پھر جیب سے سگرٹ کا پیکٹ نکال کر مائیکل اور مارگریٹ کو پیش کیے تو دونوں نے شکریہ کے ساتھ قبول کر لیا اور پھر امران نے بھی ایک سگرٹ نکال کر ہونٹوں میں دبا لیا امران نے جیب سے ایک چھوٹا سا سگرٹ لائٹر نکال کر تینوں سگرٹ سلگا دیئے امران صاحب نے سگرٹ کب سے پینے شروع کر دیئے ہیں تنویر نے امران کو سگرٹ پیتے دیکھ کر حیرت سے کیپٹن شکیل سے پوچھا بس تم دیکھتے جاؤ کیپٹن شکیل نے ٹاننے والے انداز میں کہا ادھر جیسے ہی مائیکل اور مارگریٹ نے سگرٹ کے دو چار کش لگائے انہیں یوں محسوس ہوا جیسے ان کے دماغ سن ہو گئے ہوں جیسے وہ سوچنے سمجھنے کی صلاحیت سے محروم ہو گئے ہوں خدا جانے سگرٹوں میں کیا تاثیر تھی کہ دونوں نے اپنے سروں کو ایک دو بار جٹکا لیکن بے سوت امران غور سے ان دونوں کی حالت دیکھ رہا تھا اس کی آنکھوں میں چمک آ گئی تھی اس نے اپنا سگرٹ بجا کر جیب میں رکھ لیا ان دونوں کی حالت سے یوں محسوس ہو رہا تھا جیسے وہ ہپنٹائز ہو گئے ہو سنو میں جیسا حکم دوں تمہیں ویسا ہی کرنا پڑے گا امران نے ان دونوں کی طرف جھکتے ہوئے مدم لیکن باری لہجے میں کہا ہم ویسا ہی کریں گے دونوں نے بیگتوک جواب دیا لیکن ایسا محسوس ہوتا تھا جیسے دونوں کی آوازیں کہیں دور سے آ رہی ہوں کیا تم کار میں آئے ہو امران نے پوچھا ہاں مائیکل نے جواب دیا تمہارا اور بھی کوئی ساتھی ہے امران نے پوچھا نہیں مائیکل نے جواب دیا اوکے اب میں جیسے ہی اٹھوں تم بھی اٹھ کر کڑے ہونا اور میرے پیچھے پیچھے ہال سے باہر نکل آنا امران نے مائیکل اور مارگرٹ سے مخاطب ہو کر کہا اوکے دونوں نے بیق وقت جواب دیا وہ اب بھی سگرٹ پی رہے تھے امران نے ایک لمحے کے لیے ادھر ادھر دیکھا لیکن کوئی ان کی طرف متوجہ نہیں تھا اس نے ہاتھ اٹھا کر سر کو کھوجایا دراصل وہ کیپٹن شکیل اور تنویر کو مخصوص اشارہ کر رہا تھا اور پھر وہ اٹھ کڑا ہوا اس کے ساتھ ہی دونوں بھی اٹھ کڑے ہوئے اور پھر آگے کی طرف چلتے ہوئے ہال سے باہر نکل آئے ان دونوں کی چال میں ہلکی سی لڑکڑا ہٹتی امران نے کیپٹن شکیل اور تنویر کو وہی رکنے کا مخصوص اشارہ کیا کمال ہے کیپٹن شکیل یہ شخص کوئی جادوگر ہے کتنی جلدی انہرام کر لیا تنویر نے امران کو باہر نکلتے ہی کیپٹن شکیل سے مخاطب ہو کر کہا امران نے باہر نکلتے ہی انہیں حکم دیا کہ اپنی کار کی طرف چلیں تو وہ دونوں پارکنگ شیڈ میں کڑی ہوئی ایک لمبی سی کار کی طرف بڑھ گئے کار تم ڈرائیو کرو امران نے مایکل کو حکم دیتے ہوئے کہا اور ساتھ ہی اس نے مارگریٹ کو اس کے ساتھ آگے والی سیٹ پر بیٹھنے کا کہا تو وہ دونوں اگلی سیٹوں پر بیٹھ گئے جبکہ امران کار کا پچھلا دروازہ کول کر اخبی سیٹ پر بیٹھ گیا اور پھر امران مایکل کو راستہ بتاتا رہا اور مایکل کار چلاتا رہا ان کا رخ دانش منزل کی طرف تا سبدر کی جب آنکھ کھولی تو وہ اپنے آپ کو ایک تاریخ سے کمرے میں موجود دیکھ کر حیران ہے گا اس کی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ وہ ہے کہاں اچانک اس کے ذہن میں پچھلے تمام واقعات گھوم گئے اور اسے یاد آ گیا کہ وہ تو سوپر کلات ہاؤس کے منیجر کے دفتر میں تجسس کے ہاتھوں مجبور ہو کر داخل ہوا تھا اور وہاں کسی کا گلہ دبایا جا رہا تھا اور پھر اس کے سر پر ریوالور کا دستہ مار کر بے ہوش کر دیا گیا تھا وہ سمجھ گیا کہ وہ دانستہ طور پر کسی چکر میں پھز گیا ہے تمام واقعات یاد آتے ہی اس نے کمرے کے محل وخو پر نظر دوڑائی یہ ایک چھوٹا سا نیم تاریخ سا کمرہ تھا سب در ایک بینچ نمہ تختے پر پڑا ہوا تھا تختے پر شاید ربر چڑھا ہوا تھا اسی لئے اسے کوئی تکلیف محسوس نہ ہو رہی تھی کمرے کا اکلوتا دروازہ بنتا سب در جلدی سے اٹھ کر بیٹ گیا اس نے بے اختیار سر پر ہاتھ پیرا اور سر کے اغبی حصے پر ابرہ ہوا بڑا سا گھومڑ محسوس کر کے اس نے مو بنا لیا پھر اس نے اپنی جیبوں میں ہاتھ ڈالے مگر تمام جیبیں خالی تھی ریوالور تو اس کے پاس پہلے سے ہی نہیں تھا کیونکہ وہ تو جولیا کے ساتھ شاپنگ کرنے گیا تھا کوئی مہم سر کرنے تو نہیں کہ ریوالور بھی ساتھ ہی لے جاتا ویسے پرس سگرٹ لائٹر اور دیگر چیزیں نکالی گئی تھی سب در تختے سے نیچے اترا اور پھر وہ چند لمحے تک تو کمرے میں ٹہلتا رہا اس کا ذہن اسو دیڑ بند میں تھا کہ وہ کس چکر میں پس گیا ہے اس نے اپنی تسلی کے لیے دروازے کو اچھی طرح کیچ کر دیکھ لیا مگر دروازہ باہر سے بنتا پھر اچانک باہر قدموں کی آواز سنائی دی تو سب در رکھ کر بغور آواز سنتا رہا آواز دروازے کے قریب آ کر رک گئی تھی اور پھر تالے میں چھابی کمائی جانے والی آواز سنائی دی تو سب در احتیاط سے دوبارہ اس بینچ نما تختے پر لیٹ گیا بند آنکوں کے درمیان معمولی سی جھری سے اس کی تیز نظریں دروازے پر جمی ہوئی تھی جو آہستہ آہستہ کھل رہا تھا سب در اسی طرح آنکھیں بن کیے لیٹھا رہا دروازہ مکمل طور پر کھل گیا اور پھر ایک لمبہ تڑنگا شخص ہاتھ میں مشین گن لیے داخل ہوا اس کی متجسس نگاہیں سب در پر جمی ہوئی تھی سب در کو بے ہوش دیکھ کر اس نے اتمنان کا اکتویل سانس لیا اب اس کے آساب جو ممکنہ خطرے کی وجہ سے تنے ہوئے تھے کسی حد تک ڈیلے پڑ گئے اور وہ تیز سے اس خدم اٹھاتا ہوا سب در کے قریب آ گیا دوسرے لمحے سب در نے اپنے سینے پر اس آدمی کا ہاتھ رینگتا ہوا محسوس کیا سب در سمجھ گیا کہ وہ اتمنان کر رہا ہے کہ وہ زندہ بھی ہے کہ نہیں سب در بے ست پڑا رہا اس نے معمولی سی بھی حرکت نہ کی اپنے آساب پر اسے مکمل کنٹرول تھا ایک لمحے کے لئے اس کے ذہن پر خیال ابرا کہ اچانک اس آدمی پر ٹوٹ پڑے لیکن پھر اس نے یہ خیال ذہن سے جھٹک دیا کیونکہ وہ معاملات کو جاننا چاہتا تھا دوسرے لمحے سب در بینج سے اٹھتا چلا گیا سب در نے اپنے جسم کو مکمل طور پر ڈیلا چھوڑ دیا وہ آدمی اسے کاندے پر اٹھا رہا تھا پھر سب در کو کاندے پر لات کر وہ کمرے سے باہر نکل آیا اب سب در کا سر آدمی کی پشت کی طرف تھا اس لئے سب در آنکھے کول ماحول کا جائزہ لینے لگا یہ ایک طویل رہداری تھی جس میں مختلف کمروں کے دروازے تھے تمام دروازے بنتے اور ان پر تالے پڑے ہوئے تھے رہداری میں اور کوئی زیروح نظر نہیں آ رہا تھا کافی دور نکل آنے کے بعد وہ شخص ایک کمرے میں داخل ہوا یہ کمرہ بھی خالی تھا وہ آدمی کمرے کے کونے میں رک گیا نجانے اس نے کیا حرکت کی کہ ایک دیوار درمیان سے کلتی چلی گئی اور پھر وہ آدمی سیڑیاں اترنے لگا تقریباً تیس سیڑے اترنے کے بعد وہ شخص ایک رہداری میں پہنچ گیا اور پھر اس رہداری کے ایک دروازے پر اس نے تین بار مخصوص انداز میں دستک دی کمن اندر سے غراتی ہوئی آواز سنائی دی اور پھر دروازہ کول کر وہ شخص اندر داہل ہو گیا سبدر نے اب آنکھیں بند کر لی تھی یہ ابھی تک بے ہوش ہے وہی غراتی ہوئی آواز دوبارہ سنائی دی یس بوس اس شخص نے پہلی بار بولتے ہوئے کہا لیکن اس کا لے جا معدبانہ تھا اور پھر اس نے سبدر کو پرش پر لٹا دیا اور خود ایک طرف ہٹ کر کھڑا ہو گیا ٹنڈے پرش پر لٹتے ہی سبدر کے جسم میں ایک ہلکی سی ترتراہت پیدا ہوئی کمرے میں موجود دونوں شخص اسے بغور دیکھ رہے تھے اس لئے انہوں نے سبدر کے جسم میں پیدا ہونے والی ہلکی سی ترتراہت کو بھی محسوس کر لیا تھا یہ ہوش میں آ رہا ہے بعض کی غراتی ہوئی آواز سبدر کے کانوں سے ٹھکرائی یس بوس اس شخص نے بھی تائید کرتے ہوئے کہا اب سبدر نے سوچا کہ اسے شراپت سے ہوش میں آ جانا چاہیے کیونکہ اسے ہوش میں لانے کے لیے یہ لوگ مزید کوئی زیادتی نہ کر بیٹیں یہ سوچ کر اس نے دو تین لمبے لمبے سانس لیے اور پھر آنکھیں جپکنی شروع کر دی ایک لمحے کے لیے تو وہ آنکھیں جپکاتا رہا پھر اس نے پوری طرح آنکھیں کھول دی آنکھیں کھول کر بھی وہ چند لمحے بحث و حرکت پڑا رہا اور پھر یک دم اچھل کر بیٹھ گیا وہ آدمی جو سبدر کو لے کر آیا تھا ہاتھ میں مشین گن لیے کھڑا تھا اور صاحب ظاہر ہے کہ مشین گن کا رخ سبدر کی کی طرف ہو سکتا تھا اوہ میں کہا ہوں سبدر نے اپنا سر پکڑتے ہوئے کہا سبدر خوش میں آنے کی بہترین ایکٹنگ کر رہا تھا کڑے ہو جاؤ بوز کی غراتی ہوئی آواز سنائی دی تو سبدر نے چونکر بولنے والے کی طرف دیکھا وہ ایک ادیر عمر غیر ملکی تھا جس کے چہرے پر زخموں کے مندمل نشانات تھے ایسا محسوس ہوتا تھا جیسے جیومیٹری کی اشکال بنائی گئی ہوں اس کے چہرے کا کوئی خصہ بھی زخموں کے نشانات سے خالی نہیں تھا اور ان نشانات کی وجہ سے اس کا چہرہ حد درجہ خوپناک ہو گیا تھا اور پھر اس کی چمکتی ہوئی آنکھیں مخالف اور روپ ڈالنے کے لئے کافی تھی سبدر اس کی آواز سن کر بے اختیار اٹھ کڑا ہوا سبدر نے محسوس کیا کہ بوس کی آنکھوں سے نکلنے والے تیشواؤں نے اس کے ذہن کو جکڑ لیا ہو سبدر کے ذہن میں بے اختیار ہترے کی گھنٹیا بچنے لگی اور پھر اس نے اپنی پوری قوت ارادی کو بروے کار لاتے ہوئے اپنے ذہن کو صاف کر لیا اسی لمحے باس کی گھومتی ہوئی آنکھیں ایک جھٹکے سے بند ہو گئی کرسی پر بیٹھ جاؤ باس نے دوبارہ آنکھیں کال کر سبدر سے کہا اس بار اس کے لیجے میں نرمی تھی سبدر خاموشی سے سامنے رکھی ہوئی کرسی پر بیٹھ گیا اب مشین گن بردار کی طرف سبدر کی پوشت تھی کون ہو تم باس نے غراتی ہوئی آواز میں پوچھا یہی سوال میں تم سے بھی کرتا ہوں سبدر نے قدر درشتگی سے جواب دیا شٹ اپ جو میں پوچھ رہا ہوں اس کا جواب دو باس کی آواز میں بیڑی ہے جیسی غرہ ہٹتی مگر سبدر خاموش رہا اس نے کوئی جواب نہ دیا کون ہو تم باس نے دوبارہ سبدر سے مخاطب ہو کر پوچھا ایک انسان سبدر نے بڑے اتمنان سے جواب دیا تو بوس کا چہرہ غصے سے اس قطر بیانک ہو گیا کہ سبدر کو جرجری سی آ گئی اور اس کی آنکھیں غصے کی شدت سے باہر کو ابل آئی تھی اور پھر اس زور سے اپنا سر جڑ گا تو سبدر نے سوچا کہ شاید وہ غصہ جٹک رہا ہے لیکن دوسرے لمحے اس کے سر پر قیامت ٹوٹ پڑی وہ غصہ نہیں جٹک رہا تھا بلکہ پیچھے کڑے ہوئے مشین گنبردار کو مخصوص اشارہ کیا گیا تھا زرب کافی زوردار تھی سبدر جٹکا کا کر کرسی سے نیچے گرا اور پھر دوسرے ہی لمحے اس کے ذہن میں ایک بار بھی تاریخی چھا گئی وہ نیم بے ہوش ہو چکا تھا اسے ہوش میں لے آؤ بوس نے غراتے ہوئے کہا تو مشین گنبردار آگے بڑھ آیا اس نے نیم بے ہوش سبدر کو اٹھا کر دوبارہ کرسی پر ڈالا اور ایک زوردار تپڑ سبدر کے گال پہ جڑ دیا یہ تو واقعی تپڑ اتنا زوردار تھا یا سبدر کی قسمت اچھی تھی کہ وہ ایک ہی تپڑ میں پوری طرح ہوش میں آ گیا اس کے ہوش میں آتے ہی مشین گنبردار پیچھے ہٹ گیا اب بتاؤ تم کون ہو وہ اس نے ایک بار پھر سبدر سے محاتب ہو کر پوچھا تو سبدر نے بے اختیار اپنے سر پر ہاتھ پیرا اس کا سر پکے ہوئے پھوڑے کی طرح دھک رہا تھا سبدر نے سوچا کہ اب انہیں مزید لفت دینا غیر ضروری ہے یہ تو مار مار کر برکس ہی نکال دیں گے چنانچہ اس نے ان سے علجنے کا فیصلہ کر لیا لیکن وہ اس فیصلے کو اچھی طرح سے موقع پر عملی جاوہ پہنانا چاہتا تھا اور ظاہر ہے جب ایک شخص پیچھے مشین گن لیے کڑا ہو تو موقع اچھا کہلانے کا ہرگز مستحق نہیں ہوتا تم پوچھنا کیا چاہتے ہو وضاحت سے بتاؤ سبدر نے برا سا مو بناتے ہوئے کہا تم وہاں مینجر کے آفس میں کیوں گئے تھے سبدر نے جواب دیا تم اس آدمی کے پیچھے نہیں آئے تھے جو تم سے پہلے اندر داخل ہوا تھا وہ اس نے قدر مسکراتے ہوئے پوچھا کس آدمی کے پیچھے وہاں دکان میں تو کافی آدمی موجود تھے سبدر نے اتمنان سے جواب دیا اچھا چلو تسلیم کر لیا کہ تم اس آدمی کے پیچھے نہیں آئے تھے لیکن اگر کسی بھی عام آدمی سے یہ سلوک کیا جاتا تو ہوش میں آتے ہی یقیناً اس نے چیخ و پکار اور عودم مچانا شروع کر دینا تھا جبکہ تم انتہائی اتمنان اور سکون سے بیٹے ہوئے ہو بوس نے نفسیاتی نکتہ نکالتے ہوئے کہا اگر تمہیں شور شرابہ پسند ہے تو میں ابھی سے عودم مچانا شروع کر دیتا ہوں لوگوں مجھے مارا گیا مجھے پیٹا گیا اچانک سبدر نے کرسی سے کڑے ہو کر چیخنا شروع کر دیا تو بوس اور مشینگر بردار دونوں کے لئے سبدر کی اچانک حرکت حیران کن ثابت ہوئی چنانچہ دو تین لمحوں کے لئے وہ تو ششدر رہ گئے اور انی لمحات سے سبدر نے فائدہ اٹھایا اچانک وہ بندر کی طرح اچلا اور پھر وہ مشینگر بردار کو لیتا ہوا دیوار سے جاٹا کر آیا سبدر نے واقعی حیرت انگیز پورتی اور مہارت کا ثبوت دیاتا ایک لمحے میں سیچویشن ہی بدل گئی سبدر کی پشت اب دیوار کے ساتھ لگی ہوئی تھی اور مشینگر بردار والے کی گردن اس کے مضبوط بازو میں جھکڑی ہوئی تھی جبکہ اس کا دوسرا ہاتھ مشینگر کے دستے پر تھا اس صورتحال کو دیکھ کر باس نے اچانک جیب سے ریوارور نکال لیا مگر دوسرا ہی لمحہ پھر اس کے لئے حیرت انگیز ثابت ہوا سبدر نے پوری طاقت لگا کر مشینگر بردار کو باس پر اچھال دیا تھا زوردار جھٹکے سے مشینگر نیچے گر گئی تھی مگر باس گولی چلا چکا تھا لیکن سبدر کی قصوت اچھی تھی کہ وہ اسی لمحے مشینگر اٹھانے کے لئے جھکا تھا کہ گولی اس کے اوپر سے گزر گئی ورنہ سبدر کے سر کے اتنے ٹکڑے ضرور ہو جاتے کہ اچھے سے اچھا سرجن بھی انہیں دوبارہ نہ جوڑ سکتا تھا مشینگر بردار باس کو لیے نیچے جا پڑا اور دوسرے لمحے سبدر کی زوردار آواز سے کمرہ گھونج اٹھا ہینڈز اپ خبردار اگر حرکت کی تو جسم میں اتنے سراخ ہو جائیں گے کہ کمپیوٹر بھی نہ بنا سکے گا سبدر نے غراتے ہوئے کہا لیکن اس کا لے جا تمسخوران آتا سبدر کا حکم سنتے ہی دونوں خاموشی سے ہاتھ اٹھا کر کھڑے ہو گئے باس کے چہرے پر درندگی اور ناگواری کے تاثرات ابھی تک نمائیاتے ہاں اب بتاؤ قصہ کیا تھا سبدر نے آہستہ سے کونی کی طرف بڑھتے ہوئے کہا کیونکہ وہ ہر طرف سے چوکنہ رہنا چاہتا تھا تم پچتاؤ گے باس نے غراتے ہوئے کہا تم فکر نہ کرو پچتانہ میری سرشت میں شامل ہے تم اپنے مطالق بتاؤ سبدر نے مدستور غراتے ہوئے کہا اگر واقعی تم غیر مطالق آدمی ہو تو تمہاری بلائی اسی میں ہے کہ مشین کا نیچے پینگ دو اور یہاں سے چلے جاؤ باس نے اس کے لہجے کو نظرانداز کرتے ہوئے کہا اب تو مجھے مطالقہ آدمی ہی سمجھ لو سبدر نے جواب دیا ہم باس انکارہ بڑھتے ہوئے خاموش ہو گیا لگا رہا ہو کہ وہ کیا سوچ رہا ہے مگر یہی لمحہ اس پر بھاری پڑ گیا اس کی توجہ اسی ایک لمحے کے لیے دوسرے آدمی کی طرف سے ہٹ گئی اور نتیجتاً اچانک ہی وہ برق کی طرح اچھلا اور پلک جپکتے ہی وہ سبدر پر آن پڑا سبدر نے بچنے کی بہت کوشش کی مگر حملہ اتنا اچانک اور تیز تھا کہ سبدر کی کوشش کامیاب نہ ہو سکی وہ اس کے ساتھ ٹکراتا ہوا نیچے پرش پر گر پڑ مشین گن اس کے ہاتھ سے چھوٹ گئی تھی باس نے اچھل کر قریب پڑا ہوا ریوالور اٹھا لیا لیکن اس نے ان کو الہدہ ہونے کا کوئی حکم نہیں دیا تھا سبدر نے نیچے گرتے ہی اپنا پیر اس شخص کے پیٹ پر رکھ کر زور سے اسے دوسری طرف اچھال دیا لیکن اس کا ہاتھ سبدر کی گردن کو گرفت میں لے چکا تھا اسی لئے سبدر کو بھی اس کے ساتھ ہی دوسری طرف گرنا پڑا اور پھر وہ دونوں ہی جٹکے سے اٹھ کرے ہوئے ایک طرف ہٹ جاؤ جونی باس نے غرراتے ہوئے کہا تم اپنے ہاتھ اٹھا لو باس نے سبدر سے مخاطب ہو کر کہا تو سبدر نے ہاتھ اٹھا لئے جونی مشین گن اٹھا لو باس نے جونی کو حکم دیتے ہوئے کہا تو جونی مشین گن اٹھانے کے لئے آگے بڑا جو سبدر کے قریب ہی پڑی ہوئی تھی سبدر خاموش کھڑا تھا پھر جونی جیسے ہی مشین گن اٹھانے کے لئے جھکا سبدر نے بھی پھرتی دیکھائی اور دوسری لمحے اس کی بوٹی ایک زردار ٹاکر جونی کے چہرے پر پڑی اور وہ ڈکراتا ہوا اُلٹ گیا باس نے سبدر پر فائر کھول دیا مگر سبدر پھرتی سے پیچھے ہٹ گیا جبکہ مشین گن اس نے جپٹ لی تھی مگر دوسری ہی لہمے جونی کی دونوں ٹھانگیں اس کی گردن کے گرد کھس گئیں اور ایک جھٹکے سے سبدر اُلٹ گیا مشین گن اس کے ہاتھ سے چھوٹ گئی تھی اٹھتے ہی اس کے پاؤں بڑے زور سے باس کی ٹانگوں سے ٹکرائے اور پھر باس بھی نیچے آ رہا تینوں ہی یکسہ پرتی سے اٹھ کھڑے ہوئے کمرے میں ایک زردار جنگ چھڑ گئی سبدر انہیں مشین گن یا ریوالور اٹھانے کا موقع نہیں دینا چاہتا تھا پھر اچانک کمرے میں موجود لائٹ بوجھ گئی دوسرے لمحے سبدر بے بس ہو چکا تھا ایک لمحے کا وقفہ ہوا اور دوسرے لمحے ایک شولہ سام چمکا اور سبدر کے بازو میں جیسے گرم سلاخ گستی چلی گئی سبدر کے موں سے بے اختیار چیخ نکل گئی اور پھر کمرے میں ایک اور بیانک چیخ گون جھٹی لیکن یہ چیخ سبدر کی نہیں تھی کار تیزی سے دانش منزل کی طرف دوڑ رہی تھی اور عمران بہت چوکنہ بیٹا ہوا تھا اس نے تاقب کا بھی اندازہ لگانا چاہا لیکن یا تو تاقب کرنے والا بہت زہانت سے تاقب کر رہے تھے یا واقعی اس کا تاقب نہیں ہو رہا تھا مائیکل خاموشی سے بیٹا کار چلا رہا تھا عمران اسے جیسے حکم دیتا وہ اسی طرف چل دیتا ایسا محسوس ہوتا جیسے اس کا کوئی ارادہ یا خواہش نہ ہو اور اس کے آساب کی دور عمران کے ہاتھ میں ہو پھر اچانک ایک موڑ مڑتے ہی بائیں طرف سے ایک ٹرک انتہائی تیز رفتاری سے کار کی طرف بڑی صاف ظاہر تھا کہ وہ عمران کی کار کو ٹک کر مارنا چاہتا تھا دائیں طرف کار کاٹو عمران نے تیزی سے چیختے ہوئے کہا تو مائیکل نے بھی انتہائی پورتی سے سٹیئرنگ دائیں طرف کاٹ دیا لیکن دوسرے ہی لمحے عمران نے جو دروازے کے بالکل قریب بیٹا تھا خطرے کا مکمل احساس کر لیا کیونکہ دوسری طرف سے بھی ایک ٹرک سڑک بلوک کیے کڑا تھا مجرموں نے عمران کی کار کا مکمل گھیراو کر لیا تھا اب ایک آر لمحے کی دیر تھی کہ کار دونوں ٹرکوں کے درمیان کچل کر رہ جاتی اور پھر ساتھ ساتھ ان کے جسموں کے بھی سینکڑوں ٹکڑے ہو جاتے عمران نے برخ رفتاری سے دروازہ کھولا اور پھر اس نے کار کے نیچے چھلانگ لگا دی لیکن جلدی میں اس سے اندازی کی غلطی ہو گئی تھی وہ این سڑک پر گراتا اور چند فٹ دور دیوہیکل ٹرک سڑک کو رونتا ہوا انتہائی تیزی سے چلا آ رہا تھا اگر عمران ایک سیکنڈ کے لیے بھی وہی سڑک پر پڑا رہتا تو ٹرک اسے کچل کر نکل جاتا عمران گرتے ہی اسی طرح اچھلا جیسے سڑک سپرنگ کی بنی ہوئی ہو وہ اچھل کر سڑک سے توڑی دور جا گرا اور اسی لمحے ٹرک اس جگہ سے دندناتا ہوا گزر گیا چاہیے ابھی چند سیکنڈ پہلے عمران موجود تھا ٹرک ڈرائیور نے شاید عمران کو گرتے اور چلتے بیک لیا تھا چنانچہ اچانک ٹرک میں سے گولیوں کی بوچھاڑ ہونے لگی عمران بھی صورتحال کو سمجھ شکا تھا اسی لئے وہ بھی سام کی طرح تڑپا اور دوسرے لمحے وہ پٹ پات کے قریب پڑے ہوئے ایک کڑے کے ڈرم کی آٹ میں ہو گیا ایکل نے شاید کار روک لی تھی ادھر ٹرک بھی بریکوں کی زوردار چیخیں بلند کرتا ہوا کار کے قریب جا کر رک گیا دوسرے لمحے ٹرک کے اندر سے دو تین آدمی ہاتھوں میں ریولور لیے نیچے اتر آئے عمران نے نظر دوڑا کر ماحول کا جائزہ لیا تو اسی پشت پر ایک چوٹی سی دیوار تھی اردگر ایسی کوئی جگہ نہ تھی جہاں سے وہ اٹ لے سکتا سڑک سنسان ہونے کی وجہ سے مجرموں کا اس پر مکمل طور پر قبض آتا اب ٹرک سے اترنے والے تمام افراد اس کوڑے کے ڈرم کی طرف آہستہ آہستہ بڑھنے لگے جس کے پیچھے عمران چھپا ہوا تھا ان کے ریولوروں کا رخ عمران کی طرف تھا وہ تمام محتاط انداز میں خدم اٹھاتے ہوئے اس کوڑے کے ڈرم کی طرف آ رہے تھے عمران نے آہستہ سے جب سے ریولور نکالا اور پھر اس کا رخ حملہ آوروں کی طرف کر دیا ایک عجیب مگر اندہائی خطرناک پوزیشن ہو گئی تھی مجرم تعداد میں کافی تھے اگر وہ اچل کر اس دیوار کو پھلانگنے کی کوشش کرتا تو شاید اس کی پوشت میں پانچ چھے نہیں تو ایک دو سراخ ضرور ہو جاتے اور اگر وہ اسی طرح کوڑے کے ڈرم کے پیچھے بدسور چھپا رہتا تو حملہ آوروں کے ہاتھوں بزدل چوہی کی مانند پکڑا جاتا اردگرد ایسی کوئی جگہ نہ آتی جہاں وہ چھپ سکتا یا اس کی اوٹ لے کر سیچوئیشن کو تبدیل کر سکے کوڑے کے ڈرم کی طرف آنے والوں کی تعداد تقریبا دست تھی وہ ایک دائرے کی صورت میں آگے بڑھ رہے تھے امران کی آنکھیں سام کی طرف اپنے ماحول کا جائزہ لے رہی تھی اس کے ریوالور میں صرف چھے گولی آتی اور وہ زیادہ سے زیادہ چھے آدمیوں کو گرا سکتا تھا پھر اس سے پہلے کہ وہ دوبارہ ریوالور لوڈ کرتا اسے آسانی سے مارا جا سکتا تھا اب حملہ آور ڈرم کے کافی قریب پہنچ چکے تھے امران نے اور کوئی چارہ کار نہ دیکھتے ہوئے اچانور ریوالور کا ٹریگر دبا دیا اور پھر ایک زوردار چیخ بلند ہوئی اور سب سے آگے آنے والا آدمی گومتا ہوا زمین پر آگیرا اپنے ساتھی کو گرتا دیکھ کر حملہ آوروں کے قدم رک گئے ان کی پوزیشن واقعی خطرناک تھی وہ کلی جگہ میں تھی جبکہ امران اوٹ میں تھا امران نے ان کو سوچنے کا موقع دیئے بغیر ایک بار پھر فائر کھول دیا اور ایک اور آدمی لہراتا ہوا نیچے گر پڑا پھر اس پر گولیوں کی بوچار ہو گئی اور حملہ آور زمین پر لیٹ کر گولیاں چلانے لگے دوسرے ٹرک سے اترنے والے لوگ بھی ادھر باغنے لگے جبکہ امران ڈرم کی سیدھ میں پیچھے ہٹنے لگا دیوار ڈرم سے تقریباً چار پانچ گز دور تھی وہ آہستہ آہستہ پیچھے ہٹتا چلا گیا اور پھر اچھانک اس نے بلٹ کر ایک زوردار جمپ لگائی اس کے جمپ لگاتے ہی گولیوں کی تر تڑاہت سنائی دی لیکن زمین پر لیٹے ہوئے حملہ آور سیچویشن کا صحیح اندازہ نہ کر سکے اور نہ ہی وہ امران کو پیچھے ہٹتا محسوس کر سکتے تھے اسی لئے اس بار بھی ان کا نشانہ زیادہ تر ڈرم ہی رہا اور امران ہائی جمپ کا شاندار مظاہرہ کرتے ہوئے دیوار پار کر گیا ایک آدھ گولی اس کے قریب دیوار پر بھی لگی لیکن وہ صحیح سلامہ دوسری طرف جا گراتا دیوار کی دوسری طرف شاید کوئی کوٹی زیر تعمیر تھی اور اس کی بنیادیں کدی ہوئے تھی اور اس کی تعمیر جاری تھی امران نیچے گرتے ہی تیزی سے آگے بھاگتا چلا گیا پھر جب تک حملہ آور دیوار کے قریب پہنچتے امران ایک دوسری گلی میں داخل ہو چکا تھا مختلف گلیوں سے ہوتا ہوا وہ سڑک پر پہنچ گیا اور پھر جلد ہی ایک خالی ٹیکسی اسے لیے فلیٹ کی طرف دوڑ رہی تھی اور امران خاموشی سے بیٹا صورتحال پر غور کر رہا تھا ایک اہم سراخ مائیکل کے روپ میں اچانک ہاتھ لگاتا مگر وہ بھی ضائع ہو گیا اور اب پھر وہ مکمل اندیرے میں تھا صدیقی جولیا کا ٹیلیفون سنتے ہی سیدھا بازار میں اس دکان پر پہنچ گیا دکان حضب معمول گاہکوں سے بری ہوئی تھی اور وہاں ایسے کوئی آثار نظر نہ آ رہے تھے جس سے صدیقی سمجھتا کہ سبدر کی پرسرار گمشدگی کا راز اس دکان سے متعلق ہے وہ کافی دیر تک مختلف کپڑوں کے ڈیزائن دیکھتا رہا آپ کو کون سا کپڑا چاہیے سر سینز میں نے جب صدیقی کو کوئی فیصل نہ کرتے دیکھا تو آخر اس نے پوچھ ہی لیا ہم صدیقی ایک لمحے کے لیے اس اچانک سوال پر گھبرا گیا اور پھر اس نے جلدی ہی اپنی حالت پر قابو پا لیا ولف ہیر سوٹنگ صدیقی نے جواب دیا ولف ہیر سوٹنگ سینز میں نے حیرت برے لہجے میں پوچھا جی ہاں بیڑیوں کے بالوں سے بنا ہوا کپڑا صدیقی نے مسکراتے ہوئے کہا لیکن بیڑی کے بالوں سے تو آج تک کوئی کپڑا نہیں بنایا گیا سینز میں نے شاید اسے مزاق سمجھتے ہوئے ناگوار لہجے میں جواب دیا نہیں مجھے معلوم ہے کہ آپ کی دکان پر ایسا کپڑا موجود ہے یہ جدید ترین فیشن ہے آپ کا منیجر کون ہے میں اس سے بات کرتا ہوں صدیقی نے کہا اس نے اس قسم کے کپڑے کا نام ہی اس لیے بتایا تھا کہ منیجر سے ملنے کا موقع پیدا کیا جا سکے لیکن منیجر صاحب اس وقت ایک اہم کاروباری میٹنگ میں مصروب ہے اس لیے آپ ان سے ملکات نہیں کر سکتے سیلز میں نے کہا اس کے چہرے پر قدر پریشانی کے آثار ابر آئے تھے اوکے کوئی بات نہیں میں کوئی اور کپڑا لے لیتا ہوں صدیقی نے کہا وہ سیلز میں کی اس گبرہت پر قدر مشکوک ہو گیا چنانچہ وہ اس کاؤنٹر کو چھوڑ کر منیجر کے آفس کے نزدیکی کاؤنٹر پر چلا گیا جہاں سوتی کپڑے کا سٹاک موجود تھا سیلز میں ایک لمحے کے لیے گہری نظروں سے ادھر ادھر دیکھتا رہا لیکن پھر شاید صدیقی کی لاپرواہی اور بے تعلقی دیکھ کر وہ مطمئن ہو گیا اور دوسرے گاہوں کو کوئی طرف متوجہ ہو گیا صدیقی چند منٹ تک سوتی کپڑوں کے ڈیزائن اور کوالٹی دیکھتا رہا پھر اچانک وہ آگے بڑھا اور دوسرے لمحے وہ منیجر کے آفس کے دروازے کو دکھیلتا ہوا اندر گس گیا لیکن اندر گسلے ہی اسے خیرت کا شدید جھٹکا لگا کیونکہ وہ کمرہ قطعی خالی تھا صدیقی حیران تھا کیونکہ ابھی سیلز میں تو کہہ رہا تھا کہ منیجر اہم کاروباری میٹنگ میں مصروب ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ معاملہ واقعی کچھ مشکوک ہے اس نے پہلا کام تو یہ کیا کہ آہستہ سے دروازے کے اندر سے چٹخنی چڑھا دی اور پھر جیب سے ریوالور نکال کر وہ آگے بڑھا اس نے بغور ادھر ادھر دیکھنا شروع کر دیا ساب ظاہر تھا کہ اس کمرے کا کسی تہخانے سے تعلق ہے تب ہی منیجر اندر سے غائب ہو گیا ہے صدیقی ادھر ادھر دیکھتا رہا اور ایک بڑی سی علماری کے قریب پہنچ گیا اور اسے غور سے دیکھنے لگا صدیقی نے علماری کو ہلا جلا کر بھی دیکھا لیکن علماری اپنی جگہ پر مضبوطی سے جمع ہوئی تھی صدیقی مزید آگے بڑھ گیا اسے جلدی بھی تھی اور ڈر بھی کہ کہیں کوئی شخص کمرے کے اندر داہل نہ ہو جائے یا اس سیلزمین کو ہی شک نہ پڑ جائے لیکن کمرے میں اسے ایسی کوئی جگہ یا بٹن نظر نہ آیا جسے وہ سمجھتا کہ ادھر سے تہخانے کا راستہ ہوگا پھر اسے ایک اور خیال آیا کہ شاید مینجر کسی جگہ گیا ہو میٹنگ کسی اور جگہ بھی تو ہو سکتی ہے چنانچہ اس نے باہر نکلنے کا ارادہ کیا اور پھر جیسے ہی دروازے کی طرف مڑا ایک ہلکی سی آواز اسے کانوں سے ٹکرائی اور وہ تیزی سے مڑا اور دوسرے لمحے حیرت سے اس کی آنکھیں چھوڑی ہو گئیں سامنے والی علماری جسے وہ ہلا جھلا کر دیکھ چکا تھا آہستہ آہستہ گھوم رہی تھی وہ تیزی لیکن احتیاط سے ایک پردے کے پیچھے ہو گیا علماری پوری طرح گھوم گئی اور پھر ایک ادیر عمر آدمی جس کے چہرے پر خشوند برس رہی تھی باہر آ گیا علماری دوبارہ اپنی جگہ پر پہنچ کر رک گئی ادیر عمر آدمی نے تیزی سے بیرونی دروازے کی طرف خدم بڑھائے لیکن صدیقی پردے کے پیچھے سے نکل آیا خاموشی سے ہاتھ اوپر اٹھا لو دوست صدیقی نے سامن کی طرف پنکارتے ہوئے کہا تو وہ ادیر عمر آدمی تیزی سے مڑا اور پھر صدیقی کے ہاتھ میں ریوالور دیکھ کر اس نے قدر بیبسی سے ہاتھ اٹھا لیے تم ہو کون اور چاہتے کیا ہو ادیر عمر نے سخت لہجے میں پوچھا شاید اب وہ حیرت کے اچھانک دچکے سے سنبھل گیا تھا خاموشی سے مڑ جاؤ ورنہ میرے ریوالور پر سائلینسر لگا ہوا ہے اور اس کی خاموش گولی تمہاری موت بن جائے گی صدیقی نے لہجے میں مزید قرختگی پیدا کرتے ہوئے کہا تو ادیر عمر ایک لمحے تک خاموشی سے صدیقی کو دیکھتا رہا پھر اس نے اپنا رخ دوسری طرف موڑ لیا اس کے مرتے ہی صدیقی احتیاط سے اس کے قریب گیا اور پھر اس نے ریوالور کی نال اس کی کمر سے لگائی دوسرے ہاتھ سے اس کی جیبوں کی تلاشی لینے لگا ایک جیب میں موجود ریوالور اسے باہر نکل آیا اسی لمحے اچانک اس آدمی نے نجانے کیسا دعو کیلا کہ صدیقی کو یوں محسوس ہوا جیسے اچانک اس کے پیروں نے زمین چھوڑ دی ہو اور دوسری لمحے وہ اس آدمی کے سر سے ہوتا ہوا سامنے والی دیوار سے ٹکرا گیا دونوں ریوالور اس کے ہاتھ سے چھوٹ گئے تھے اور صدیقی دیوار سے ٹکرا کر فرش پر گر پڑا اس نے اٹھنے میں بہت پرتی دکھائی لیکن وہ آدمی ریوالور ہاتھ میں لیے مسکرات آ رہا اب تم شرافت سے ہاتھ اٹھالو ورنہ ادیڑ عمر نے تنزیہ لہجے میں کہا صدیقی نے ایک لمحے کے لیے ادھر ادھر دیکھا اس کا اپنا ریوالور اسے کافی دور گرا ہوا تھا اور اگر وہ اسے اٹھانے کے لیے چھلانگ لگاتا تو یقیناً اس آدمی کو گولی چھلانے کا موقع مل جاتا چنانچہ اس نے ہاتھ اٹھا لیے اس کونے میں ہو جاؤ ادیڑ عمر نے تحکمانہ لہجے میں کہا تو صدیقی ہموشی سے بائے کونے میں چلا گیا اور اس آدمی نے ایک سائٹ پر ہو کر صدیقی کا ریوالور بھی اٹھا لیا اب بتاؤ تم ہو کون ادیڑ عمر نے سخت اور انتہائی ترش لہجے میں پوچھا میرا ساتھی کہاں ہے صدیقی نے براہراس مطلب کی بات کرتے ہوئے پوچھا ساتھی کون سا ساتھی ادیڑ عمر نے حیران ہوتے ہوئے کہا جو اس دکان میں آ کر گم ہو گیا ہے صدیقی نے جواب دیا دکان میں آ کر گم ہو گیا ہے کیا مطلب ہے تمہارا تمہارا دماغ تو حراب نہیں ادھر ادیڑ عمر نے حیرت زدہ لہجے میں جواب دیا لیکن صدیقی کو اس کے لہجے سے اندازہ ہو گیا کہ اس کی حیرت مصنوعی ہے ویسے اسے اتنا اندازہ ہو گیا تھا کہ کمرہ ساؤنڈ پروف ہے ورنہ اس کے گرنے کے شور سے کوئی نہ کوئی ضرور اندر آ کر دیکھتا کہ اندر کیا اودم مچا ہوا ہے میرا دماغ خراب نہیں ہوا تم حیران ہونے کہ ایک تنگ چھوڑ کر سیدھی طرح بتا دو کہ میرا ساتھی کہا ہے ورنہ صدیقی نے سخت لہجے میں دمکی دی اور اگر نہ بتاؤں تو ادیڑ عمر نے اس کا مذاق اڑاتے ہوئے کہا تم صرف اس ریوالور کے بل پر ایسا کہہ رہے ہو صدیقی نے زہرخند لہجے میں کہا چلو ایسا ہی سہی ادیڑ عمر آدمی نے جواب دیا تو کر لو جو کرنا ہے صدیقی نے یک دم ہاتھ نیچے کرتے ہوئے کہا ادیڑ عمر کو شاید خواب میں بھی یہ توقع نہیں دی کہ صدیقی اتنی جرت کر لے گا اس لئے وہ قدر سراسیمہ ہو گیا جیسے اس کی سمجھ میں نہ آ رہا ہو کہ وہ فوری طور پر کیا رد عمل ظاہر کریں صدیقی نے زبردست نفسیاتی وار کیا تھا اس کا مقصد بھی اسے سراسیمہ ہی کرنا تھا چنانچہ جیسے ہی سراسیمگی اور دزبزب کے آثار اس آدمی کے چہرے پر ظاہر ہوئے صدیقی نے پہلی ہی فرصت میں اس پر چلانگ لگا دی ایک زبردست لیکن محتاج چلانگ اس ادیڑ عمر نے صدیقی کو چلانگ لگاتے ہوئے دیکھ کر ٹریگر دبا دیا مگر وہ ایک لمحے کی تاخیر کر چکا تھا جس وقت ٹریگر دبا اس وقت صدیقی کی لات اس کے ہاتھ پر پڑی گولی چلی ضرور مگر ریوالور نیچے ہو جانے کی وجہ سے گولی فرش پر جا لگی اور صدیقی اور ادیڑ عمر دونوں پیچھے جا گی رہے دوسرے لمحے صدیقی نے ادیڑ عمر کے پیٹ پر لات مار کر جو جھٹکا دیا تو ادیڑ عمر جو اٹنے کی کوشش کر رہا تھا الٹ کر دوسری طرف جا گی رہا اب صدیقی کو اس سے پہلے اٹنے کا موقع مل گیا اور وہ اس طرح اچل کر کھڑا ہو گیا جیسے اس کے جسم میں سپرنگ لگے ہوئے ہوں پھر دوسرے ہی لمحے اس نے اس آدمی پر جو اٹنے کی دوبارہ کوشش کر رہا تھا ٹھوکروں کی بارش کر دی اس نے ان ٹھوکروں سے بچنے کی بے حد کوشش کی لیکن صدیقی پر جنون سوار ہو چکا تھا وہ کوئی لفظ بولے بغیر اس پر ٹھوکریں برساتا چلا گیا چند ہی لمحے بعد اس آدمی کا چہرہ زخموں سے اٹ گیا اور اس کی چیخیں بلند ہونے لگی لیکن صدیقی کو علم تھا کہ اس کی چیخیں اسی کمرے میں دفن ہو جائیں گی چنانچہ چیخوں کا خیال کیے بغیر وہ اپنے کام میں لگا رہا بس کر دو ادیر عمر نے حق لاتے ہوئے کہا تو صدیقی نے مشین کی مانن چلنے والی ٹانگیں روگ دی اور پھر لپک کر اس نے وہ ریوالور بھی اٹھا لیا اور اپنا بھی جو دور کونے میں پڑا ہوا تھا ادیر عمر شخص سر پکڑے فرش پر بیٹا تھا اس کے چہرے پر موجود زخموں سے خون نکل رہا تھا اور اس کے مو سے لگاتار کر رہے نکل رہی تھی اب جلدی بتاؤ ورنہ میں دوبارہ شروع ہو جاؤں گا صدیقی نے کارٹ کھانے والے لہجے میں کہا بتاتا ہوں بتاتا ہوں خدا کے لئے پہلے آرماری سے وسکی کی بوتل نکال کر مجھے دو ادیر عمر نے کر رہتے ہوئے کہا اس کے لہجے میں بے بسی نمائی تھی صدیقی نے ایک لمحے کے لئے بغور اسے دیکھا اور پھر کونے والے آرماری کی طرف بڑھ گیا ویسے وہ پوری طرح چوکننا تھا اس نے آرماری کھولی اور پھر اس میں رکھی ہوئی وسکی کی بوتل اٹھا لی اور دوسرے لمحے وہ کچھ ہو گیا جس کا اسے تصور بھی نہ تھا بوتل اٹھاتے ہی آرماری کے اوپر موجود خانے سے ایک راڈ جس کا صرف کافی موٹا تھا تیزی سے نکلا اور صدیقی کے ماتے پر زور سے لگا اور صدیقی الٹ کر پیچھے جا گرہ اس کے ماتے پر اچھا خاصا گومر بن گیا تھا ذرب کافی زوردار تھی اس کے دماغ میں تاریکیاں چھانے لگی اس نے ان تاریکیوں کو جھٹکنے کی کافی کوشش کی لیکن بے سود چند ہی لمحوں بعد وہ تقریبا نیم بے ہوش ہو چکا تھا ادیر عمر جو بغور یہ تمام حرکات دیکھ رہا تھا صدیقی کو بے ہوش سمجھ کر قدر زخمی مسکراہت سے اٹھا اور پھر اس نے آگے بڑھ کر پہلے تو صدیقی کے جسم کو نفرت سے ٹھوکر ماری جیسے اس کی بے بسی پر تنس کر رہا ہو پھر اس نے آگے بڑھ کر علماری بند کی لیکن علماری بند کرنے سے پہلے اس نے اس کی سائیڈ میں لگا ہوا ایک بٹن دبا دیا ورہا ہو سکتا تھا کہ اس کا بھی وہی حشر ہوتا جو صدیقی کا ہوا تھا علماری بند کر کے اس نے میز کی درست کھول کر اندر ہاتھ ڈال کر کوئی بٹن دبایا اور دوسرے لمحے وہی علماری دوبارہ گھومنے لگی جس کے گھومنے سے وہ اندر داخل ہوا تھا صدیقی نے پوری طرح ہوش میں آنے کی کوشش کی لیکن اچھ کے جسم بحث و حرکت ہو چکا تھا علماری پوری طرح گھوم گئی تو آگے ایک تنگ راستہ تھا ادیڑ امر نے مڑ کر نین بے ہوش صدیقی کو اٹھا کر کھاندے پر لادا اور پھر آ پھر اس راستے میں داخل ہو گیا اس کے اندر داخل ہوتے ہی علماری دوبارہ اپنی جگہ پر آ گئی راستہ تاریخ تھا مگر وہ شخص آگے بڑھتا چلا گیا جلد ہی ایک اور دروازہ آ گیا تو اس نے ہاتھ مار کر وہ دروازہ کھولا اور دوسرے لمحے وہ ایک تاریخ سی گلی میں تھا یہ گلی دونوں اطراب سے بلڈنگوں میں گھری ہوئی تھی دروازے کے قریب ہی ایک کار موجود تھی اس نے کار کا اخبی دروازہ کھولا اور پھر صدیقی کو پچھلی سیٹ پر لٹھا دیا اور خود آگے ڈرائیونگ سیٹ پر بھیڑ گیا اس نے جیب سے رمال لکھا کر زخموں سے نکلنے والا خون ساف کیا اور دوسرے لمحے کار سٹارٹ کر دی جلد ہی کار تیز رفتاری کے ریکارڈ توڑتی ہوئی گلی سے باہر نکلی اور پھر مختلف سرکوں پر دوڑنے لگی کیپٹن شکیل اور تنویر عمران اور غیر ملکی جوڑے کے جانے کے بعد کافی دیر تک وہی بیٹے رہے وہ دونوں خاموش بیٹے ہوئے تھے شاید وہ دونوں اپنی اپنی سوچوں میں گمتے چلے تنویر کیپٹن شکیل نے یک دم چونگ کر کہا ہاں تنویر نے بھی چونگتے ہوئے کہا شاید وہ بھی خیالات کی دنیا سے واپس آ گیا تھا اور پھر وہ دونوں اٹھ کھڑے ہوئے ویٹر بل نے آیا تھا کیپٹن شکیل نے بل ادا کیا اور پھر وہ دونوں قدم مقدم چلتے ہوئے ہوتل سے باہر نکل آئے اب کہا کا پروگرام ہے تنویر نے کیپٹن شکیل سے مخاطب ہو کر کہا میں تو اپنے فلیٹ پر جاؤں گا کیپٹن شکیل نے جواب دیا اوکے پھر مجھے اجازت تنویر نے مسکراتے ہوئے کہا اور پھر وہ کیپٹن شکیل سے ہاتھ ملا کر پارکنگ کی طرف بر گیا جہاں اس کی کار موجود ہی کیپٹن شکیل چن لمحے وہی کڑا اسے جاتا دیکھتا رہا اور پھر آہستہ آہستہ چلتا ہوا کمپاؤن سے باہر آ گیا اس نے گیٹ کے باہر کڑی ایک ٹیکسی کا دروازہ کولا اور اندر بیٹھ گیا کہاں چلنا ہے صاحب ٹیکسی ڈرائیور نے پیچھے مڑ کر پوچھا مارک روٹ چلو کیپٹن شکیل نے کہا تو ٹیکسی ڈرائیور نے میٹر ڈاؤن کر کے ٹیکسی آگے بڑھا دی چند لمحہ بار ٹیکسی معروف سڑکوں پر دوڑ رہی تھی کیپٹن شکیل خاموشی سے بیٹھا اس تصویر کے متعلق سوچ رہا تھا کہ کیا کوئی نیا کیس شروع ہو گیا ہے اس نے سوچا پلیٹ جا کر ایکس ٹو سے اس کیس پر بات کرے گا تاکہ اسے پتا چل سکے کہ کیس کی نوئیت کیا ہے کہ اچانک ٹیکسی ایک جٹکے سے رک گئی اور بریکو کی چیخوں نے اسے چونکھا دیا کیا ہوا کیپٹن شکیل کے موہ سے نکلا اور پھر اسے سب کچھ سمجھ آ گیا تھا آگے کار نے سڑک روکی ہوئی تھی اسے پہلے کہ کیپٹن شکیل کچھ کرتا دو آدمی ریوالور لیا اس کے سر ہو گئے ایک آدمی نے ڈرائیور کی کنکن پٹی پر ریوالور رکھا ہوا تھا خاموشی سے باہر نکل آؤ ریوالور بردار نے کیپٹن شکیل سے مخاطب ہو کر کہا اور دوسرے آدمی نے کار کا دروازہ کول دیا اور کیپٹن شکیل باہر نکل آیا ہاتھ اٹھا کر سامنے کار کی طرف چلو ریوالور بردار نے کہا تم بھی باہر نکلو ریوالور بردار نے ٹیکسی ڈرائیور سے مخاطب ہو کر کہا اور ٹیکسی ڈرائیور جس کا رنگ خوب سے زرد ہو رہا تھا خاموشی سے نکل آیا دوسرے لمحے ریوالور کے دستے کا ایک زوردار وارڈ ٹیکسی ڈرائیور کے سر پر پڑا اور وہ کٹے ہوئے شہتیر کی مانن زمین پر گر پڑا کیپٹن شکیل کے پیچھے اب دو آدمی ریوالور لیے چل رہے تھے انہوں نے اس کی جیب سے ریوالور بھی نکال لیا تھا جبکہ تیسرے آدمی نے ٹیکسی ڈرائیور کو بےہوش کر دیا تھا اس نے ڈرائیور کو ٹیکسی کے اندر ڈالا اور ٹیکسی کو سٹارٹ کر کے ایک سائٹ پر لگا دیا اور پھر دروازہ بند کر کے وہ تقریباً باگتا ہوا اپنی کار کی طرف آ گیا اسے اندر بیٹھاؤ کڑے مو کیا دیکھ رہے ہو تیسرے ریوالور بردار نے انتہائی تلخ لیچے میں اپنے آدمیوں سے کہا وہ شاید ان دونوں کا انچارج تھا چلو اندر بیٹھو ایک شخص نے کیپٹن شکیل سے محاطب ہو کر کہا اور کیپٹن شکیل خاموشی سے اندر بیٹھ گیا اس کے دونوں طرف وہ دونوں آدمی بیٹھ گئے جبکہ انچارج نے ڈرائیونگ سیٹ سنبال لی اور پھر گاڑی نے سٹارٹ ہو کر ایک ٹرن لیا اور تیسرے رفتاری سے دورتی ہوئی آگے بڑھتی چلی گئی شکیل بڑے مطمئن انداز میں بیٹھا ہوا تھا وہ اگر چاہتا تو ان تینوں آدمیوں سے نپٹنے کے بہت سے مواقع آئے تھے مگر وہ دیکھنا چاہتا تھا کہ ان لوگا کا پروگرام کیا ہے اور وہ اسے کہاں لے کر جانا چاہتے ہیں اس نے سوچا ہو سکتا ہے ان کے ساتھ جانے سے کوئی نیا سراغ ہاتھ لگ جائے چنانچہ وہ اتمنان سے بیٹھا ہوا تھا کار مختلف سڑکوں سے ہوتی ہوئی ایک سنسان سڑک پر پہنچی تو ڈرائیور نے کار ایک سائٹ پر روگ دی اس کی آنکھوں پر پٹی باندھو ڈرائیونگ سیٹ پر بیٹے ہوئے شخص نے اپنے ساتھیوں کو حکم دیا اور جیب سے ریوالور نکال کر اس کا رخ کیپٹن شکیل کی طرف کر دیا کیپٹن شکیل کے ساتھ بیٹے ہوئے آدمیوں میں اسے ایک نے جیب سے سیاہ رنگ کی پٹی نکالی اور پھر کیپٹن شکیل کی آنکھوں پر مضبوطی سے باندھی کیپٹن شکیل نے پٹی بندنے سے پہلے اپنی آنکھیں سختی سے بند کر لی تھی چنانچہ جب اس آدمی نے پٹی باندھ لی اور کار دوبارہ چل پڑی تو اس نے آنکھیں کھولنے کے لیے زور لگایا اور آنکھیں سختی سے بند ہونے کی وجہ سے آنکھیں اردگیت کی کال سکڑ گئی تھی اور پھر اس پر پٹی بھی انتہائی کس کر باندھی گئی تھی اسی لئے جب کیپٹن شکیل نے آنکھیں کھولنے کے لیے زور لگایا تو کھال اپنی جگہ پر واپس پہنچ گئی اور پٹی بھی اس کے ساتھ ہی تھوڑی سی اوپر کسک گئی اب ایک معمولی سی درس پیدا ہو گئی تھی اور تھوڑی سی کوشش سے وہ بہ آسانی ادھر ادھر دیکھ سکتا تھا یہ شعب ادھر بازوں والا کرتب تھا جو آنکھوں پر پٹی بان کر ٹیڑی لکیر پر چرنا اور کتاب پڑنا اور پٹی بندی ہونے کے باوجود سب دیکھ لینے کا شعب ادھر کرتے تھے کیپٹن شکیل نے بھی وہی شعب ادھر استعمال کیا چنانچہ اب وہ لوگ اس کی آنکھوں پر پٹی بان کر مطمئن ہو گئے تھے لیکن مقابل میں کیپٹن شکیل تھا اس لئے وہ بھی اتمنان سے پٹی باندے سب کچھ دیکھ رہا تھا گاڑی اب مختلف سڑکوں سے گزر رہی تھی اور پھر شباب کالونی کی ایک کوٹی میں داخل ہو گئی کوٹی کا نمبر کیپٹن شکیل کے ذہن میں محفوظ ہو گیا کار کو پورچ میں روک کر انہوں نے دروازے کولے اور پھر کیپٹن شکیل کے بازوں سے پکڑ کر باہر نکالا اور پھر وہ اسے لیے ہوئے اندر چلے گئے مختلف کمروں سے گزرتے ہوئے وہ ایک بہت بڑے حال میں پہنچ گئے اب اس کی پٹی اتار دو انچارچ نے کہا اور پھر کیپٹن شکیل کی آنکھوں سے پٹی اتار دی گئی اس نے دو تین بار آنکھوں کو یوں جھپکا جیسے اب تک اس کی آنکھیں بند ہو رہی ہوں حال میں انتہائی تیز روشنی تھی یہ روشنی چط کے مرکزی حصے سے نکل رہی تھی اور پھر کیپٹن شکیل نے جب ادھر ادھر دیکھا تو یہ دیکھ کر حیران رہ گیا کہ حال قطعی طور پر پر نیچر سے خالی تھا کیپٹن شکیل کمرے کا جائزہ لے رہا تھا کہ اچانک سامنے والی دیوار میں ایک دروازہ کھلا اور ایک نقاب پوش جس کا نقاب سنہر رنگ کا تھا اور نقاب بر بچوں کی تصویر بنی ہوئی تھی اندر داخل ہوا کیپٹن شکیل اسے بغور دیکھنے لگا اس کے جسم کے اردگرد نامعلوم شوائوں کا حالہ موجود تھا یہ بنفسی رنگ کی شوائیں تھی جو اس کے جسم کے اردگرد کروس بناتی ہوئی گوم رہی تھی یہ کون ہے؟ نقاب پوش نے کھڑ کھڑاتی ہوئی آواز میں کہا ایسا محسوس ہوتا تھا جیسے آواز کسی مشین سے نکل رہی ہو بوس یہ اس آدمی کا ساتھی ہے جو مائیکل کو اغوا کر کے لے جا رہا تھا انچارج نے مودبانہ لہجے میں کہا جو سر جکائے کھڑا تھا تمہیں کیسے معلوم ہوا؟ نقاب پوش نے بدستور کھڑ کھڑاتی ہوئی آواز میں پوچھا بوس نمبر 11 نے رپورٹ دیتی کہ اس آدمی نے ٹیلی فون کر کے اسے بلایا تھا اور پھر جاتے جاتے وہ انہیں اشارہ بھی کر گیا تھا انچارج نے تفصیل سے جواب دیتے ہوئے کہا اس کا مطلب ہے کہ یہ تعداد میں زیادہ تھے نقاب پوش نے چونگ کر پوچھا یس بوس اس کا ایک ساتھی بھی ہے جس پر گینگ نمبر 6 متعین تھا انچارج نے جواب دیا اس سے پہلے کہ نقاب پوش کچھ کہتا اچانک کمرے میں ایک ہلکی سی سیٹی کی آواز سنائی دی تو نقاب پوش تیزی سے ایک ستون کی طرف بڑا اور پھر ستون پر لگے ہوئے کافی بڑے سوچ بوٹ پر ایک سرخ رنگ کا بٹن دبا دیا سیٹی کی آوازانہ اب بند ہو گئی تھی دوسرے لمحے سائٹ کا ایک دروازہ کلا اور تین آدمی اندر داخل ہوئے کیپٹن شکیل یہ دیکھ کر چونگ پڑا کہ ان میں سے ایک آدمی کے کھاندے پر تنویر لدہ ہوا تھا جس کا مطلب تھا کہ تنویر بے ہوشی کی حالت میں ہے اس آدمی نے تنویر کو لا کر کیپٹن شکیل کے پاس لٹا دیا اور پھر کڑے ہو کر معدبانہ انداز میں سر جھکایا کیا یہ اس کا ساتھی ہے نقاب پوش نے پوچھتا یس بوس آنے والوں سے ایک نے جواب دیا ٹھیک ہے اب سوائے نمبر ٹونٹی کے باقی سب جاؤ نقاب پوش نے تحکمانا لہجے میں کہا اور پھر وہی ان چار جو کیپٹن شکیل کی کار کو ڈرائیو کرتا ہوا وہاں آیا تھا وہی رہ گیا اور باقی سب لوگ واپس چلے گئے نمبر ٹونٹی ان لوگوں کے جانے کے بعد نقاب پوش نے ان چار سے مخاطب ہو کر کہا یس بوس نمبر ٹونٹی نے معدبانہ لہجے میں جواب دیا تم اس سے پوچھ گچھ کرو اور مجھے ریپورٹ دو اگر یہ کچھ بتانے سے انکار کرے تو بلا تکلف گولی مار دینا نقاب پوش نے سرد لہجے میں حکم دیتے ہوئے کہا اوکے بوس نمبر ٹونٹی نے جواب دیا اور نقاب پوش واپس مڑ گیا اس کے دیوار کے قریب پہنچتے ہی دیوار میں دروازہ کھلا اور نقاب پوش کے گزنے کے بعد وہ دروازہ بند ہو گیا اب وہاں سپارٹ دیوار نظر آ رہی تھی ہاں دوست اب شرافت سے اپنے متعلق سب کچھ بتا دو نقاب پوش کے جانے کے بعد نمبر ٹونٹی نے کیپٹن شکیل سے محاتب ہو کر کہا اور اس کے ہاتھ میں ریوالور موجود تھا کیا بتاؤں کیپٹن شکیل نے کہا جوب تک خاموشی سے کڑا یہ سب کچھ دیکھ رہا تھا اپنے ساتھیوں کے متعلق سب کچھ تفصیل سے بتاؤ نمبر ٹونٹی نے قدر لخ قدر قدر تلخ لیجے میں کہا تم سو مجھ سے ایسے پوچھ رہے ہو جیسے ماسٹر بچوں سے کہتا ہے ہاں بیٹے محمود غزنوی کے حملوں کا حال بیان کرو کیپٹن شکیل نے ہستے ہوئے جواب دیا یوں شٹ اپ بلڈی فول میں شرافت سے پوچھ رہا ہوں اور تم مزاق کر رہے ہو نمبر ٹونٹی نے غرراتے ہوئے کہا اس کا پارہ یک دم چھڑ گیا تھا اچھا تم شرافت کے بجائے بدماشی سے پوچھ لو لیکن کم از کم پوچھنے کا سلیقہ تو سیکھ لو کیپٹن شکیل نے کہا شاید وہ وقت گزارنا چاہتا تھا کہ تنویر کو ہوش آ جائے مگر دوسرے لمحے نمبر ٹونٹی کا چہرہ غصے کی شدت سے سرخ ہو گیا وہ دو قدم پیچھے ہٹ گیا اب وہ ایک ستون کے قریب تھا کیپٹن شکیل اسے یوں اچانک پیچھے ہٹتے دیکھ کر چونک پڑا اس سے پہلے کہ وہ کوئی ردعمل ظاہر کرتا نمبر ٹونٹی نے ستون پر لگا ہوا ایک بٹن دبا دیا اور پھر وہ کچھ ہو گیا جو کیپٹن شکیل کے تصور میں بھی نہیں تھا جس جگہ کیپٹن شکیل کھڑا تھا فرش کے اس ٹکڑے سے تیزی سے حرکت کی اور یہ سب کچھ ایک سیکنڈ میں ہو گیا اور دوسرے لمب ہے کیپٹن شکیل الٹا لٹکا ہوا تھا وہ ٹکڑا ہی دیوار سے ہوتا ہوا چت کی طرف چلا گیا تھا ادھر اونچی چت سے ایک لمبی سلاخ نیچے آ گئی جس کے سرے پر ایسا ہی ایک ٹکڑا لگا ہوا تھا اور فرش والا ٹکڑا اس ٹکڑے سے کھٹا کی آواز سے چھپک گیا اب ظاہر ہے کہ کیپٹن شکیل کے قدم اس ٹکڑے سے چھپکے ہوئے تھے ورنہ وہ تو کم از کم الٹا نہ ہوتا کیپٹن شکیل کو اس جادوگری کی امید نہیں تھی اس کا خیال تھا کہ نمبر ٹوئنٹی ریوالور کے بلبوتے پر اسے پوچھ گچ کرے گا اسے یہ تو خبر نہ تھی کہ یہاں ایسے ایسے تلسم موجود ہیں جو ایک سیکنڈ میں آدمی کو الٹا لٹکا دیتے ہیں اب بولو کیا کہتے ہو نمبر ٹوئنٹی نے کہا اس کے چہرے پر حقارت آمیز مسکراہڑی صرف ایک فرق ہوا ہے کہ تم مجھے الٹے نظر آ رہے ہو باقی سب ٹھیک ہے کیپٹن شکیل نے مسکراتے ہوئے جواب دیا تو نمبر ٹوئنٹی کا پارہ مزید چڑ گیا اور دوسرے لمحے اس نے آگے بڑھ کر کیپٹن شکیل کے چہرے پر زوردار تپڑ جڑ دیا تپڑ خاصا زوردار تھا مگر کیپٹن شکیل کے ہاتھ تو آزاد تھے اور اس کا خیال شاید نمبر ٹوئنٹی کو نہ آ رہا تھا اس نے تپڑ مار کر پیچھے ہٹنا چاہا مگر اب وہ کیپٹن شکیل کے ہاتھوں کی مضبوط گرفت میں تھا کیپٹن شکیل کا ایک ہاتھ اس کے بازو پر جمع ہوا تھا جس سے اس نے ریوالور پکڑا ہوا تھا اور دوسرا ہاتھ اس نے بڑی پورتی سے نمبر ٹوئنٹی کی گردن کے گرد لپیٹ لیا نمبر ٹوئنٹی نے بازو اور گردن چڑھانے کی بہت کوشش کی لیکن کیپٹن شکیل جو شاید اس موقع کے لیے ہی نمبر ٹوئنٹی کو زچ کر رہا تھا یوں آسانی سے اسے کیسے نکلنے دیتا چنانچہ کیپٹن شکیل نے بھی اپنا پورا زور لگا دیا ویسوس کا زیادہ زور اس بات پر تھا کہ کسی طرح نمبر ٹوئنٹی کا وہ بازو اونچہ کرے جس سے اس نے ریوالور پکڑا ہوا تھا چنانچہ چند لمحوں کی جان توڑ کوشش کے بعد وہ اپنے مقصد میں کامیاب ہو گیا ہاتھ اونچہ ہوتی ہی کیپٹن شکیل نے بازو یک دم چھوڑ کر ریوالور پر ہاتھ ڈال دیا اور پھر ایک جٹکے سے ریوالور اس کے ہاتھ میں تھا نمبر ٹوئنٹی نے اس دوران ہاتھ چھڑانے کے لیے اس کے چہرے پر ٹکریں مارنی شروع کر دی کیپٹن شکیل کی ناک سے خون بہ رہا تھا مگر اس نے پرواہ نہ کی اور اب ریوالور اس کے ہاتھ میں تھا اس نے یک دم اس کے گردن چھوڑی اور نمبر ٹوئنٹی دکھا کھا کر نیچے جا گیا اب سیدھی طرح وہ بٹن آف کر دو ورنہ میں گولی مار دوں گا کیپٹن شکیل نے انتہائی تلخ لہجے میں کہا تو نمبر ٹوئنٹی اٹھ کھڑا ہوا جلدی کرو میں صرف تین تک گنوں گا کیپٹن شکیل نے غراتی ہوئے کہا اور نمبر ٹوئنٹی آہستہ آہستہ اس ستون کی طرف بڑھا خبردار اگر کوئی اور بٹن دبانے کی کشش کی تو کیپٹن شکیل نے اسے وارننگ دیتے ہوئے کہا تو نمبر ٹوئنٹی نے ایک لمحے کے لیے سوچا اور پھر دوسرے لمحے بٹن آف کر دیا ایک جھٹکہ لگا اور کیپٹن شکیل دوبارہ اپنی جگہ پر موجود تھا لیکن اس مرتبہ چونکہ فرش کے اس ٹکڑے نے اس کے قدم چھوڑ دیئے تھے اس لیے وہ کڑا نہ رہ سکا اور نیچے گر پڑا مگر ریوالور اس نے ہاتھ سے نہیں چھوڑا تھا کیپٹن شکیل کے گردے ہی نمبر ٹوئنٹی نے اس پر چلانگ لگا دی مگر کیپٹن شکیل پرتی سے کروٹ بدل گیا اور نمبر ٹوئنٹی پورے زور سے فرش سے جا ٹھکرایا دوسرے لمحے کیپٹن شکیل پرتی سے اٹھ کڑا ہوا کڑے ہو جاؤ نمبر ٹوئنٹی کیپٹن شکیل نے غراتے ہوئے کہا تو نمبر ٹوئنٹی بے بس کڑا ہو گیا ہاتھ اٹھا لو کیپٹن شکیل نے تلخ لہجے میں کہا ٹوئنٹی تز بزب کے اثار کے چہرے پر لیے وہاں کڑا رہا جلدی کرو ورنہ کیپٹن شکیل نے غراتے ہوئے دم کی دی اور نمبر ٹوئنٹی دو قدم آگے بڑھ گیا مگر کیپٹن شکیل کے ذہن میں وہ جگہ محوس تھی اسی لئے وہ نمبر ٹوئنٹی کا مطلب سمجھ گیا تھا وہ ابھی اس ٹکڑے سے ایک دو قدم پیچھے ہی تھا اس نے سوچا ہوگا کہ اسے کیا خیال رہا ہوگا ایک قدم اور آگے بڑھو کیپٹن شکیل نے اسے حکم دیتے ہوئے کہا اور پھر عمر مجبوری وہ ایک قدم اور آگے بڑھ گیا کیپٹن شکیل جو اس دوران اس ستون کے قریب پہنچ چکا تھا اس نے تیزی سے وہ بٹن آن کر دیا پلک جا پکنے میں اب نمبر ٹوئنٹی الٹا لٹکا ہوا تھا تم انتہائی بے وقوب ہو نمبر ٹوئنٹی جس وقت میں تمہارا بازو اٹھانے کی کوشش کر رہا تھا ساب ظاہر ہے تمہارا ریوالور کا ہاتھ اوپر تھا اور پر سے تو ریوالور تو اٹھا نہیں سکتا تھا شکیل نے تنزیہ لہجے میں کہا تو نمبر ٹوئنٹی بے بسی سے ہونٹ کاٹ کر رہ گیا تم ٹھیک کہتے ہو نوجوان نمبر ٹوئنٹی قطعی بے وقوب اور بزدل ثابت ہوا ہے اچانک حال میں نخاپوش کی آواز بنجی اور پھر کیپٹن شکیل کے ساتھ ساتھ نمبر ٹوئنٹی بھی چونک پڑا اس کا چہرہ حلی کی طرح زرد ہو گیا تھا باس میں مافی چاہتا ہوں نمبر ٹوئنٹی کے خلق سے گھٹی گھٹی سی آواز نکلی مجھے بے وقوب آدمیوں سے کوئی دلچسپی نہیں اسی لئے تمہارا نمبر خالی ہونا چاہیے نخاپوش نے کہا جبکہ کیپٹن شکیل ہونکوں کی طرح چاروں طرف دیکھ رہا تھا نخاپوش کی آواز کمرے کے ہر کونے سے نکلتی ہوئی محسوس ہو رہی تھی اور پھر وہ یک دم چونکر اچھل پڑا کیونکہ اچانک چھت سے ایک پوار سی نکلی اور اس کا ٹارگٹ نمبر ٹوئنٹی ہی تھا دوسری ہی لمحے نمبر ٹوئنٹی کے کپڑوں میں آگ بڑک اٹھی اور وہ چلنے لگا کیپٹن شکیل سے یہ منظر دیکھا نہ گیا اور اس نے بٹن آف کر دیا اب کچھ نہیں ہو سکتا نوجوان اس کی یہی سزا ہے نخاپوش کی آواز سنائی دی واقعی بٹن بند کرنے کا بھی کوئی اثر نہ ہوا اور نمبر ٹوئنٹی ویسے ہی الٹا لٹکا ہوا زندہ جل رہا تھا اس کی چیخیں بڑی بیانک تھی کیپٹن شکیل نے اسے گولی مارنے کے لیے ہاتھ اٹھایا وہ چاہتا تھا کہ اس عذاب سے نمبر ٹوئنٹی جل چھوٹ جائے مگر دوسرے ہی لمحے ایک ہلکا سا کھٹکا ہوا اور ایک مشینی ہاتھ نہ جانے کہاں سے نکلا اور کیپٹن شکیل کے ہاتھ سے ریوالور چین کر واپس چت کی طرف چھلا گیا پوشک شیطانی ققہوں سے کمرہ گونج اٹھا اب نمبر ٹوئنٹی کی چیخیں مدم پڑ رہی تھی اس کا پورا جسم شولہ بنا ہوا تھا اور وہ بری طرح تڑپ رہا تھا اور پھر اس کی نظائی چیخوں کے ساتھ نقا پوشک شیطانی ققہوں نے مل کر ایسا ماحول پیدا کر دیا تھا کہ کیپٹن شکیل جیسے آدمی کو بھی جھر جھری سی آ گئی چند لمحے بعد نمبر ٹوئنٹی کی چیخیں ختم ہو گئی وہ مر چکا تھا پھر اچانک ایک کھٹکا ہوا اور جس جگہ نمبر ٹوئنٹی کڑا تھا تو وہاں کا فرش ہٹ گیا اور دوسرے لمحے اس ٹکڑے سے نمبر ٹوئنٹی کے قدم چھوٹ گئے اور وہ فرش میں بنی ہوئے خلا میں گم ہو گیا ایسے محسوس ہوتا تھا جیسے وہ ایک شولہ تھا جو زمین میں اترتا چلا گیا تھا کیپٹن شکیل کو اس کے گرنے کی آواز سنائی نہ دی اس نے محسوس کیا جیسے نیچے کوئی گہراک ہوا ہے اور پھر فرش برابر ہو گیا اور پھر ایک کٹکے سے وہ ٹکڑا بھی اپنی جگہ پر دوبارہ چسپا ہو گیا تنویر اس دوران ہوش میں آ چکا تھا وہ خاموشی اور خوف سے اس تمام منظر کو دیکھ رہا تھا تم بھی اکڑے ہو جاؤ نوجوان تمہیں بھی یہ منظر دیکھ کر ہوش آیا ہے شاید نقاب پوش نے تنویر سے مخاطب ہو کر کہا اس وقت کیپٹن شکیل کو احساس ہوا کہ تنویر بھی ہوش میں آ چکا ہے اس نے چھونکر تنویر کی طرف دیکھا تو تنویر خاموشی سے اٹھ کڑا ہو گیا تھا ہاں تو دوست تم دون اب جلدی سے بتلا دو کہ تم لوگ ہو کون اپنے بارے میں تمام تر تفصیلات جلد جلد بتا دو ورنہ ہو سکتا ہے کہ تمہارا انجام بھی نمبر ٹوئنٹی سے یا اس سے زیادہ عبرتناک ہو نقاب پوش کی آواز میں نرمی اور سختی کا عجیب سا امتزاج تھا ایسا محسوس ہوتا تھا جیسے کوئی بیڑیا پیار کی باتیں کر رہا ہو کیا تفصیل چاہتے ہو کیپٹن شکیل نے اتمنان سے جواب دیا کیونکہ اب وہ کافی سنبھل چکا تھا اپنے متعلق ہر تفصیل نقاب پوش کی قرخت آواز گنجی میرا نام شکیل ہے اور میں ایک تجارتی فرم میں ملازم ہوں کیپٹن شکیل نے اپنا تعارف کراتے ہوئے کہا لیکن تم مایکل کے پیچھے کیوں لگ گئے تھے نقاب پوش نے سخت لہجے میں کہا مایکل کون مایکل میں کسی کے مایکل کو نہیں جانتا اور نہ ہی کسی آدمی کے پیچھے لگا ہوں کیپٹن شکیل نے سخت لہجے میں جواب دیا تم نے ہوتل سے باہر آ کر ایک آدمی کو فون کیا تھا اور پھر جب وہ آدمی ہوتل کے حال میں داخل ہوا تو تم نے اس اشارے سے بتلایا کہ مطلوبہ آدمی کون ہے نقاب پوش نے مکمل تفصیل بتاتے ہوئے کہا جہاں تک فون کا تعلق ہے تو میں نے فون اپنے ملازم کو کیا تھا کانے کی ہدایات کے لئے اور رہی کسی کو اشارہ کرنے کی بات تو میں نہیں جانتا تمہیں یہ غلط فہمی کیسے ہو گئی کہ میں نے کسی کو اشارہ کیا تھا کیپٹن شکیل نے جواب دیا اس کا مطلب ہے کہ تم مجھے دوچ دینی کی کوشش کر رہے ہو نقاب پوش نے گرچتے ہوئے لہجے میں کہا جیسا تم سمجھ لو کیپٹن شکیل نے لا پرواہی سے جواب دیا ہم اچھا یہ بتلاو یہ تمہارا ساتھی کون ہے اور کیا کرتا ہے نقاب پوش نے تنویر کے مطالق پوچھتے ہوئے کہا میں نہیں جانتا یہ کون ہے وہیں ہوتل میں ملاقات ہوئی تھی اور وہیں ختم ہو گئی کیپٹن شکیل نے جواب دیا ٹیک ہے تمہیں ابھی عبرت نہیں ہوئی جب میں اپنے آدمی کا یہ حشر کر سکتا ہوں تو تمہارا حشر تو اس سے بھی زیادہ عبرتناک ہوگا اب تم سب کچھ اپنی زبان سے بتلاو گے نقاب پوش نے کرخت لے جے میں کہا اور پھر یک دم وہاں خاموشی سی چاہ گئی جیسے چلتی ہوئی مشین رک جاتی ہے کیپٹن شکیل نے تنویر کی طرف دیکھا دونوں کی آنکھوں میں الجن کے تاثراتیں کہ نجانے اب نقاب پوش ان کے ساتھ کیا سلوک کرے گا مگر وہ دونوں چوکنے تھے تقریباً پانچ منٹ اسی طرح خاموشی سے گزر گئے اور کچھ بھی نہ ہوا یہ خاموشی اب ان کے آساب پر چھانے لگی تھی کیپٹن شکیل نے تنویر کو آنکھ سے مخصوص اشارہ کیا جس کا مقصد یہ تھا کہ یہاں سے اب بھاگ جانے کی کوشش کرنی چاہیے اور تنویر نے اس بات میں سر ہلا دیا کیپٹن شکیل نے بغور ادھر ادھر دیکھا لیکن حال چاروں طرف سے بنتا کوئی دروازہ نظر نہیں آ رہا تھا اس نے ایک نظر ستون پر لگے ہوئے مختلف بٹنوں کو دیکھا اور پھر اسے خیال آیا کہ تمام بٹن دبا کر دیکھنا چاہیے لیکن اسے علم تھا اور وہ اپنی آنکھوں سے دیکھ چکا تھا کہ یہ حال تلسم کدا ہے ہو سکتا ہے کوئی غلط بٹن دب جائے اور یا پھر سے وہ یہاں پر پس جائے اس لئے اس نے رسک لینے کا ارادہ فی الحال ملتوی کر دیا پھر اچانک اسے ایک خیال آیا کہ نقاپو جس ستون کے پیچھے قریب کڑا تھا وہاں اس نے ایک بٹن دبا کر وہ دروازہ نمدر کیا تھا جس سے اس کے آدمی تنویر کو لے کر اندر داخل ہوئے تھے وہ محتاط قتم اٹاتا ہوا اس ستون کے قریب پہنچا اور پھر اس نے اندازے سے ڈرتے ڈرتے ایک بٹن دبا دیا جس کا ردعمل اس کے خیال کے مطابق ہوا سامنے والی دیوار میں ایک دروازہ نمدر ہو گیا تادر دروازہ نمدر ہوتی ہی کیپٹن شکیل اور تنویر جپٹ کر دروازے کی طرف بڑھے اور پھر جیسے ہی وہ دروازے کے قریب پہنچے ایک ہلکا سا کھٹکا ہوا اور دروازہ دوبارہ غائب ہو گیا اور وہ دونوں دیوار سے ٹکرا کر رہے گئے اور پھر حال زوردار قہقہوں سے گونج اٹھا نقاب پوش ان کے ساتھ چوہے بلی کا کھیل کھیل رہا تھا ایک مرتبہ پھر کوشش کرو نقاب پوش نے تنزیہ لہجے میں کہا مگر کیپٹن شکیل خاموش رہا جبکہ تنویر سے برداشت نہ ہو سکا اور اس نے نقاب پوش کو کوسنا شروع کر دیا اور پھر وہ کچھ ہو گیا جو نہیں ہونا چاہیے تھا ایک ہلکا سا کھٹکا ہوا اور پھر چھت سے کیپٹن شکیل اور تنویر پر ایک پوارسی پڑی اور دونوں کے کپڑوں کو آگ لگی وہ دونوں بے اختیار پرش پر لیٹ کر لوٹنے لگے تاکہ کسی طرح آگ وہ جا سکے لیکن آگ نہ جانے کیسی تھی کہ بوجھنے کے بجائے اور زیادہ بڑکتی چلی گئی اب بے اختیار ان دونوں کے موں سے چیخیں نکلنی شروع ہو گئی وہ سارے حال میں ناچتے پر رہے تھے اور دونوں شولہ بنے ہوئے تھے ان کی چیخوں سے سارا حال گونج رہا تھا پھر دونوں کی چیخوں کے ساتھ ساتھ نقاب پوش کی شیطانی قخہوں نے اس حال کو بوتوں کا نشیمن بنا دیا تھا اب دونوں میں باگنے کی بھی سکت نہ رہی اور وہ فرش پر گر پڑے وہ مسلسل تڑپ رہے تھے اور پھر ان کی چیخیں خود بخود مدم پڑتی چلی گئیں بیانک موت آہستہ آہستہ ان پر اپنا پنجا مضبوط کرتی چلی جا رہی تھی اور وہ بے بستے جولیا سبدر کے لئے بہت پریشان تھی اس نے ایکس ٹو کے کہنے پر صدیقی کو سبدر کا پتہ چلانے کے لئے فون کر دیا تھا لیکن اس کے بعد وہ کئی بار صدیقی اور سبدر کے فلیٹ پر فون کر چکی تھی لیکن اب سبدر کے ساتھ ساتھ صدیقی بھی غائب تھا بہرحال صدیقی کے غائب ہو جانے سے یہ بات وہ پائے ثبوت تک پہنچ گئی تھی کہ سبدر کسی مسئیبت میں پھنس گیا ہے لیکن وہ کسی مسئیبت میں پسا ہے اور کہاں ہیں اس کے متعلق کچھ پتہ نہیں چل رہا تھا اور نفسیاتی طور پر وہ یہ سمجھ رہی تھی کہ اس کی وجہ سے مسئیبت میں پسا ہے اگر وہ اسی شاپنگ کے لئے اپنے ساتھ چلے پر مجبور نہ کرتی تو ایسا نہ ہوتا اس خیال سے اس کی پریشانی اور بھی بڑھ گئی تھی آخر اس نے فیصلہ کیا کہ وہ خود سبدر کا پتہ لگانے کی کوشش کرے گی چنانچہ اس نے لباس تبدیل کیا اور پھر فلیٹ کو تالہ لگا کر وہ باہر آ گئی جل ہی اسے ایک خالی ٹیکسی مل گئی نیو مارکٹ چلو جولیا نے ٹیکسی ڈرائیور سے کہا اور ٹیکسی تیزی سے آگے بڑھ گئی جولیا ابھی سبدر اور صدیقی کے متعلق ہی سوچ رہی تھی ٹیکسی مختلف سڑکوں سے گزرنے کے بعد جیسے ہی مارٹن کنگ روٹ پر مڑی ایک کار اس کے قریب سے گزری اور اس نے کار میں بیٹے ہوئے کیپٹن شکیل کو دیکھ لیا کیپٹن شکیل پچھلی سیٹ پر دو آدمیوں کے درمیان بیٹا ہوا تھا اور اس کی آنکھوں پر پٹی بندی ہوئی تھی اور دونوں آدمیوں کے موں کیپٹن شکیل کی طرف ہی تھے جسے ساب ظاہر ہو رہا تھا کہ کیپٹن شکیل کو زبردستی لے جائے جا رہا ہے چنانچہ اس نے سب کچھ بھول کر کیپٹن شکیل کے تاقب کا پیسلہ کر لیا گاڑی مونو ڈرائیور جولیا نے ٹیکسی ڈرائیور کو سخت لہجے میں حکم دیا تو ڈرائیور نے اسے اچانک حکم پر بوکلا کر بریک لگا دی گاڑی مونو واپس اور اس کارکار کے پیچھے چلو جلدی جولیا نے چیخ کر کہا مگر میڈم ڈرائیور واقعی اس اچانک افتاد پر گبرا گیا تھا خفیہ پولیس جلدی کرو جولیا نے چیخ کر کہا اسے خطرہ تھا کہ کہیں اس بحث میں وہ کارنا آگے نکل جائے گو سڑک آگے دو تین میل تک سیدھی ہی چلی جاتی تھی لیکن پھر بھی اگر وہ کسی کوٹی میں چلے جاتے تو اس کے لیے کیپٹن شکیل کا پتہ لگانا نہ ممکن ہو جاتا ٹیکسی ڈرائیور نے جب خفیہ پولیس کا نام سنا تو اس کے تمام آساب حرکت میں آگئے اس نے انتہائی تیزی اور مہارت سے گاڑی واپس موڑی اور پھر اس نے فل ایکسلیریٹر دبا دیا سامنے کار نظر نہیں آ رہی تھی لیکن ٹیکسی جس رفتار سے دوڑی چلی جا رہی تھی اس سے یہ بات ممکن نظر آتی تھی کہ جلد ہی اس کار کو پا لے گی چنانچہ وہ ہی ہوا تقریباً دس منٹ کی تیز رفتار ڈرائیونگ کے بعد وہ کار جاتی ہوئی نظر آنے لگی اور پھر ان کو دیکھتے ہی دیکھتے وہ بائی سائٹ پہ مڑ گئی جس طرح وہ کار مڑی تھی وہ شباب کالونی کو جاتی تھی جولیا کی گاڑی بھی جلد ہی اس سڑک پر مڑ گئی اب کیپٹن شکیل والی کار صاف نظر آ رہی تھی رفتار کم کرو جولیا نے ٹیکسی ڈرائیور کو گائیڈ کرتے ہوئے کہا تو ڈرائیور نے ایکسلیریٹر پر دباؤ کم کر دیا اور پھر آگے والی کار ایک عزیمشان کوٹی کی پاٹک کی سمت مڑ گئی اسی رفتار سے سیدھے چلتے رہو جولیا نے ٹیکسی ڈرائیور سے کہا اور پھر جل ہی ٹیکسی اس کوٹی کے سامنے سے گزر گئی کوٹی کا پاٹک بند تھا مگر اس کا نمبر جولیا کے ذہن میں محفوظ ہو چکا تھا اب واپس نیو مارکیٹ چلو جولیا نے ٹیکسی ڈرائیور کو کہا آگے سے اٹرنلو یا یہی سے واپس ہو جاؤں ڈرائیور نے وضاحت طلب لہجے میں پوچھا اگلے چوک سے واپس مڑو جولیا نے جلا کر کہا تو ڈرائیور نے ازبات میں سر ہلا دیا اور پھر اگلے چوک سے مڑ کر مختلف سڑکیں کرس کرتی ہوئی ٹیکسی نیو مارکیٹ پہنچ گئی ایک سائٹ پر جولیا نے ٹیکسی رکوائی اور میٹر کے قریب کراہ ادا کر کے اس نے کچھ ٹپ پہ دے دی ٹیکسی ڈرائیور ٹپ لے کر خوش ہو گیا شاید اسے کسی خپیہ پولیس کی عورت سے کرائی کی امید نہ تھی اور کہاں کرائی کے ساتھ انعام بھی مل گیا تو اس نے دانت لکا لیے مگر جولیا نے اس کے سرخ رنگ کے لتڑے ہوئے دانتوں کی طرف دیکھنا گوارہ بھی نہ کیا اور تیستے اس قدم اٹھاتی ہوئی آگے بڑھ گئی جلد ہی اسے نیو مارکیٹ کے درمیان ایک ریسٹورنٹ کے باہر پبلک فون بوت نظر آ گیا بوت خالی تھا اس نے اندر داخل ہو کر دروازہ بند کیا اور پھر سکہ ڈال کر اس نے ہک سے ریسیور اٹھایا اور ایکس ٹو کے نمبر ڈائل کرنے شروع کر دیئے جلد ہی رابطہ مل گیا ہیلو جولیا سپیکنگ رابطہ ملتی ہی جولیا نے مہدبانہ لہجے میں کہا ایکس ٹو دوسری طرف سے ایکس ٹو کی سپارٹ آواز اس کے کانوں سے ٹکرائی چیف میں سبدر کا پتہ کرنے کے لئے فلیٹ سے نکلی تھی تو راستے میں میں نے ایک کار کو چیک کیا جس میں کیپٹن شکیل کو اغوا کر کے لے جائے جا رہا تھا جولیا نے ایک ہی سانس میں پوری تفصیل بتاتے ہوئے کہا اغوا کر کے ایکس ٹو کے لہجے میں حیرت جھلک رہی تھی جی ہاں اس کی آنکھوں پر پٹی بندی ہوئی تھی جولیا نے جواب دیتے ہوئے کہا اوکے رپورٹ مکمل کرو ایکس ٹو نے دوبارہ سپارٹ لہجے میں حکم دیا چیف میں نے اس کا تعاقب کیا تو وہ کار شباب کالونی کی کوٹی نمبر تین سو چودہ میں چھلی گئی جولیا نے رپورٹ دیتے ہوئے کہا تم اب کہاں سے فون کر رہی ہو دوسری طرف سے ایکس ٹو نے پوچھا میں نیو مارکیٹ کے ایک ببلک بوت سے فون کر رہی ہوں چیف تاخق کے بعد میں سیدھی نیو مارکیٹ آ گئی تھی جولیا نے معدبانہ لہجے میں کہا اوکے میں ابھی امران کو کیپٹن شکیل کا پتہ کرنے کے لیے بیچتا ہوں سب دریا صدیقی کا کوئی فون آیا ہے ایکس ٹو نے پوچھا نہیں چیف اسی لیے تو تشویش ہوئی تو میں خود پتہ کرنے کے لیے نکل پڑی جولیا نے جواب دیتے ہوئے کہا اوکے تم ان کے متعلق کچھ معلوم کرنے کی کوشش کرو اور اگر کوئی کلو مل جائے تو مجھے فوراں فون کر دینا ایکس ٹو نے کہا اوکے چیف جولیا نے کہا اور پھر ربطہ ختم ہو گیا تو جولیا نے ریسیور ہک سے لٹکا دیا اور پھر دروازہ کال کر وہ بودھ سے باہر نکل آئی اس نے ایک لمحے کے لیے ادھر ادھر نظر دوڑائی اور پھر اس دکان کی طرف چل پڑی جہاں سب در گم ہوا تھا اس نے دکان میں داخل ہونے کی کوشش نہ کی اور سامنے سے گزرتی چلی گئی دکان میں حضب دستور کافی زیادہ رشتہ ایک لمحے کے لیے اسے خیال آیا کہ اندر جا کر پوچھ کچھ کرے لیکن پھر اچانک اس کے ذہن میں خیال آیا اور سامنے سے ہو کر اس بلڈنگ کے ختم ہونے تک بڑھتی چلی گئی اور پھر بلڈنگ کے اختتام پر ایک چوٹی سی گلی کے اندر داخل ہو کر بلڈنگ کی پشت پر آ گئی اور پھر اس کا اندازہ صحیح نکلا یہ گلی کافی چھوڑی تھی اور اس کے اندازے کے این مطابق اس دکان کے عقب میں ایک چوٹا سا دروازہ تھا اور اس دروازے کے سامنے ایک سفید رنگ کی کار موجود تھی اس نے ادھر ادھر دیکھا اور پھر سب سے پہلے احتیاطا اس نے اس کار کا نمبر نوٹ کر لیا نمبر ذہن نشین کر کے جولی آگے بڑی تو دکان کا عقبی دروازہ کلا ہوا تھا وہ خاموشی سے آگے بڑھتی چلی گئی اور پھر جب وہ دروازے کے اندر داخل ہوئی تو یہ ایک لمبی لیکن قطعی تاریخ رہداری تھی رہداری اتنی تاریخ تھی کہ کچھ محسوس نہیں ہوتا تھا کہ یہ رہداری کتنی طویل ہے جولیہ دروازے میں کڑی یوں سوچ رہی تھی کہ وہ آگے بڑے یا نہیں کیونکہ کلے دروازے سے اسے اندازہ ہو رہا تھا کہ جو شخص اندر داہل ہوا ہے وہ ابھی واپس آئے گا ورنہ وہ دروازہ کلا نہ چھوڑ جاتا اور ایسا نہ ہو کہ وہ بھی راستے میں ہی ہو اور وہ آ جائے اور اس طرح اپس کر رہ جائے اور پھر نچانے کیا چکر ہو آیا یہ لوگ سب در کے معامل سے مطالق ہے بھی یا نہیں اسے کچھ اندازہ نہیں تھا آخر کار اس نے فیصلہ کیا کہ یہ رسک نہیں لینا چاہیے چنانچہ وہ دروازے کے قریب رہداری کے اندر ہی ایک کونے میں چھپ کر کھڑی ہو گئی تقریباً پانچ منٹ بعد اچانک رہداری کے دوسرے سرے پر روشنی کا ایک دبہ نمدار ہوا اس روشنی کے نمدار ہونے پر جولیہ کو اندازہ ہوا کہ رہداری کتنی طویل ہے یہ شاید دوسرے سرے کا دروازہ کلنے سے ہلکی سی روشنی پیدا ہوئی تھی اس ہلکی سی روشنی میں اسے ایک سایہ رہداری میں داخل ہوتا ہوا نظر آیا اور پھر یہ روشنی دوبارہ تحریکی میں مدغم ہو گئی اور دوسرے سرے کا دروازہ بند ہو گیا اب جولیہ کو فکر ہو گئی کہ اس آدمی کی نظروں میں آئے بغیر وہ کس طرح رہداری سے باہر نکل سکتی ہے تاکہ کار کا تعاقق کر سکے مگر اب مسئلہ یہ تھا کہ اگر وہ دروازے سے باہر نکلتی تو دروازے کی طرف بڑھتا ہوا آدمی اسے فوراں دیکھ لیتا اب قدموں کی آوازے بھی گنجا شروع ہو گئی تھی چنانچہ جولیہ نے اس آدمی سے پہلے باہر نکلنے کا ارادہ ملتوی کر دیا اور وہی کونے میں مزید سکڑ گئی قدموں کی تیز آوازے اب لمحہ بلمحہ نزدیک آتی جا رہی تھی اور پھر رہداری میں چلنے والے آدمی کا سایہ اسے نظر آنے لگا وہ ایک چھرے جسم کا اوسط قط کا آدمی تھا اور وہ تیزی سے قدم بڑھاتا ہوا دروازے کی طرف آ رہا تھا جولیہ دروازے کے قریب ہی اندیرے میں دیوار سے ٹیک لگائی کری تھی وہ آدمی آہستہ آہستہ نزدیک آتا چلا جا رہا تھا قدم با قدم اور لمحہ بلمحہ اور پھر وہ اس کے سامنے سے گزرتا ہوا آگے بڑھ گیا اسے جولیہ کی وہاں موجودگی کا احساس تک نہ ہوا اور پھر وہ دروازے سے باہر نکل کر گلی میں چلا گیا وہ شخص کے باہر نکلتے ہی اچانک کھٹاک سے دروازہ بند ہو گیا اب رہداری مکمل طور پر تاریخ تھی جولیہ لپک کر آگے بڑھی اور پھر اس نے دروازے کولنی کی بہت کوشش کی لیکن دروازہ مضبوطی سے بند تھا پھر اس کے کانوں میں کار سٹارٹ ہونے کی ہلکی سی آواز سنائی دی اور پھر آہستہ آہستہ یہ آواز مادوم ہوتی چلی گئی اب جولیہ اس تاریخ سرنگنما رہداری میں پسگر رہ گئی تھی اس نے دروازہ کولنی کی بہت کوشش کی لیکن اسے ایسا کوئی ذریعہ نہ مل سکا جس سے دروازہ کل سکتا پھر وہاں اندیرہ اتنا زیادہ تھا کہ ہاتھ کو ہاتھ سجائی نہ دے رہا تھا جولیہ اس دروازے سے مایوز ہو کر پلٹ گئی اب وہ چاہتی تھی کہ رہداری پار کر کے وہ دوسرا دروازہ کول کر کان میں داخل ہو جائے وہاں سے باہر نکلنے کا راستہ بہ آسانی نکالا جا سکتا ہے چنانچہ اندیرہ میں کامکٹویاں کھاتی ہوئی وہ دوسرے دروازے کی طرف چل پڑی اور پھر وہ توڑی سی کوشش کے بعد دوسرے دروازے کے قریب پہنچنے میں کامیاب ہو گئی یہ دروازہ کافی انچائی پر موجود تھا اور رہداری کے فرض سے اس دروازے تک سیڑیاں موجود تھی جولیہ آہستہ آہستہ سیڑیاں چڑھتی ہوئی دروازے کے قریب پہنچ گئی دروازے کے قریب پہنچ کر وہ ایک لمحے کے لئے خاموشی سے کڑی رہی لیکن جب کوئی آواز اس کے کانوں میں دروازے کی دوسری طرف تک نہ پہنچی تو اس نے دروازہ کننے کے لئے ہاتھ بڑھایا اور اس کا ہاتھ لگتے ہی دروازہ کھٹاک سے کھل گیا اور جولیہ بے اختیار اچھونکر رہ گئی کیونکہ دروازہ خود نہیں کھلاتا بلکہ اسے کھولا گیا تھا دروازے میں ایک ادیڑ عمر کا آدمی کڑا بڑی حیرت سے جولیہ کی طرف دیکھ رہا تھا وہ شاید رہداری میں جانے کے لئے دروازہ کھولنا چاہتا تھا کہ سامنے جولیہ کڑی نظر آئی جولیہ صرف ایک لمحے کیلئے تھٹکی مگر دوسرے لمحے اس نے بجلی کیسی تیزی سے اپنی جیب سے ریوالور نکال لیا تب جولیہ نے سنبھل کر کرخت لہجے میں کہا تم کون ہو ادیڑ عمر آدمی نے کہا جس کے چہرے پر روئی کے پائے لگے ہوئے تھے جیسے زخموں پر لگائے جاتے ہیں ہاتھ اوپر اٹھا لو جولیہ نے اس کی بات کو نظرانداز کرتے ہوئے کہا تو ادیڑ عمر آدمی نے ہاتھ اوپر کر لیے اور ایک طرف ہٹ گیا جولیہ ریوالور لیے کمرے کے اندر داخل ہو گئی یہ آفیس نما کمرہ تھا شاید اس دکان کا جہاں سفدر گم ہوا تھا مو دیوار کی طرف کر لو جولیہ نے تحکمانہ لہجے میں کہا تم پچھتاؤ گی لڑکی ادیڑ عمر آدمی نے سخت لہجے میں کہا میرے پچھتانے سے تمہارے صحت پر کوئی اثر نہیں پڑ سکتا اس لئے تم سے جو کہا جا رہا ہے اس پہ عمل کرو جولیہ نے غرراتے ہوئے سخت لہجے میں کہا تو ادیڑ عمر آدمی نے مو دیوار کی طرف کر لیا جولیہ اتمنان سے اس کی طرف بڑی شاید وہ اسی کی تلاشی لینا چاہتی تھی مگر جیسے ہی جولیہ اس کے قریب پہنچی تو ادیڑ عمر آدمی پھر کی کی طرح گھوم گیا اور دوسری لمحہ جولیہ کا ریوارور اس کے ہاتھ سے نکل کر دور جا گیا اس آدمی کا زوردار ہاتھ اس کے ہاتھ پہ اچانک پڑاتا خاموشی سے کڑی ہو جاؤ ادیڑ عمر آدمی نے پرتی سے جیب سے ریوارور نکالتے ہوئے کہا جبکہ جولیہ دو قدم پیچھے ہٹ گئی تھی تم کون ہو اور یہاں کیسے پہنچی ہو جلدی بتاؤ کیونکہ میں عورتوں پر رحم کانے کا عادی نہیں ہوں ادیڑ عمر آدمی نے غراتے ہوئے کہا مگر اس کے لہجے میں بے پناہ سختی تھی مجھے جانے دو ورنہ میں شور مچا دوں گی کہ تم مجھے ہوا کر کے لائے ہو جولیہ نے عورتوں والا مخصوص حربہ استعمال کرتے ہوئے کہا مہت خوب جواب نہیں مگر محترمہ تمہارا یہ حربہ یہاں کام نہیں آسکتا کیونکہ یہ کمرہ ساؤنڈ پروف ہے میری اجازت کے بغیر کوئی آدمی اندر نہیں آسکتا ادیڑ عمر آدمی نے قخہہ لگاتے ہوئے کہا جو کہ اس کے دکان کا مینجر تھا جبکہ جولیہ بے بسی سے ہونٹ کارٹ کر رہے گئی جلدی بتاؤ اب وقت ضائع مت کرو ادیڑ عمر آدمی نے اسے گورتے ہوئے کہا کیا بتاؤں جولیہ نے تجاہل عرفانہ سے کام لیتے ہوئے کہا اپنے متعلق تمام تفصیل بتاؤ ادیڑ عمر آدمی نے کہا اب جولیہ اس مخمسے میں تھی کہ وہ سے کیا بتائے کیونکہ ایک بڑھا تو آسانی سے جان چھوڑتا ہوا نظر ہی نہیں آ رہا میں ویسے ہی گلی سے گزری تھی کہ یہ رہداری نظر آئی اور میں تجسس کے ہاتھوں مجبور ہو کر اندر آ گئی جولیہ نے بات بناتے ہوئے کہا کیا تم مجھے بے اخوب سمجھتی ہو ادیڑ عمر آدمی جولیہ کی بات سن کر چراخپا ہو گیا مجھ سے کیوں پوچھ رہے ہو کیا تم کو نہیں معلوم جولیہ نے مسکراتے ہوئے تنزیہ لہجے میں کہا اور ادیڑ عمر آدمی کا پیمان سبر لبریز ہو گیا اس نے ٹریگر پر دباؤ سخت کر دیا اور دوسرے لمحے کمرہ ایک زوردار چیخ سے گھونج اٹا پہلی چیخ تو سبدر کے مو سے نکلی تھی مگر دوسری چیخ جونی کی تھی کیونکہ ریوالور سے نکلنے والا شولے سے سبدر جونی کی پوزیشن کو دیکھ چکا تھا ادھر گولی بازو میں لگی اور ادھر اس نے جونی کے سینے پر فلائن کک لگا دی زوردار فلائن کک نے جونی کے سینے کی ہڈیاں توڑ دی تھی چنانچہ دوسری چیخ جونی کے خلق سے نکلی اور وہ زمین پر گر کر تڑپنے لگا سبدر بھی فرش پر گر پڑاتا مگر گرتے ہی اس نے کروٹے بدلنا شروع کر دی تھی اس طرح وہ باس کو اپنی پوزیشن نہیں بتلانا چاہتا تھا اب وہ ایک کونے میں موجود تھا دوسری چیخ کے بعد کمرے میں خاموشی تاری ہو گئی باس نجانے کیا کر رہا تھا آخر چند لمحوں بعد جب سبدر کی آنکھیں اندیرے سے ذرا معنوس ہوئیں تو اس نے غور سے دیکھا تو کمرہ خالی ہی محسوس ہو رہا تھا باس غائب تھا سبدر حیرت سے بدھ بنا رہ گیا کہ یہ باس نجانے کہاں اور کیسے غائب ہو گیا وہ آہستہ سے دیوار کا سہارا لے کر اٹھ کڑا ہوا دوسرے لمحے کمرہ دوبارہ روشن ہو گیا شاید بجلی فیل ہو گئی تھی سبدر نے عجیب نظروں سے جلتے ہوئے بلب کی طرف دیکھا جیسے اسے بجلی فیل ہونے کی وجہ سمجھ نہ آ رہی ہو اور پھر اس نے کمرے میں نظر دوڑائی باس واقعی غائب تھا جبکہ جونی ایک طرف مردہ پڑا ہوا تھا اور اس کے مو سے خون نکل پر فرش پر جم چکا تھا اس کی آنکھیں تکلیف کی شدت سے پٹی ہوئی تھی ضرب کافی شدید پڑی تھی اس لیے ایک ہی چیخ میں معاملہ ختم ہو گیا تھا سبدر نے ادھر ادھر دیکھا اور پھر جبکر مشین گن اٹھا اب وہ دروازے کی طرف بڑا تو دروازہ بند تھا اس نے مشین گن سیدھی کی اور آٹومیٹک لاک پر گولیوں کی بوچار کر دی دوسرے لمحے دروازہ کھل گیا اور وہ جپٹ کر باہر آ گیا یہ وہی رہداری تھی جس سے وہ لائے گیا تھا سبدر مشین گن اٹھائے محتاط قدم اٹھاتا ہوا رہداری پار کرتا ہوا ان سیڑھیوں تک آ پہنچا اور پھر سیڑھیا چڑھتا ہوا وہ دروازے کے قریب پہنچ گیا دروازے کے قریب ہی ایک سرخ رنگ کا بٹن موجود تھا اس نے بٹن دبا دیا اور دوسرے لمحے دروازہ کھل گیا اب وہ اس کمرے میں تھا جہاں اسے ہوش آیا تھا دروازہ کھلا ہوا تھا وہ تیزی سے آگے بڑھا اور باہر نکل آیا مشین گن اس کے ہاتھ میں تھی یہ ایک طویل سی رہداری تھی جس میں کمروں کے دروازے تھے بیشتر دروازوں پر تالے لگے ہوئے تھے ایک لمحے کے لئے اس کے ذہن میں یہ خیال آیا کہ یہاں سے جتنی جلدی ہو سکے نکل باگے مگر پھر اس نے سر جٹک کر یہ خیال ذہن سے نکال دیا مشین گن اس کے ہاتھ میں تھی اس لئے اسے زیادہ فکر نہ تھی اب وہ چاہتا کہ پوری مشین پوری سنگن لے کر ہی یہاں سے جائے کہ یہ سارا چکر آخر ہے کیا اسے تو خطعی علم نہیں تھا کہ یہ لوگ کون ہیں اور کیا کر رہے ہیں وہ تو بس ابنے ذہنی اپچ کے تحت پھس گیا تھا مشین گن لے وہ آہستہ آہستہ آگے بڑھتا رہا ایک دروازے سے روشنی کی پتلی سی لکیر باہر نکل رہی تھی وہ اس دروازے کے قریب آ کر رک گیا اس نے کی ہول سے آنکھ لگا کر دیکھا تو کمرہ خالی تھا چب اس نے آہستہ سے دروازے کو دبایا تو وہ دروازہ بے آواز کلتا چلا گیا اور سبدر مشین گن لے اندر داخل ہو گیا کمرہ واقعی خالی تھا سبدر نے دروازہ بند کیا اور کمرے میں آگے بڑھ گیا سامنے ایک اور دروازہ موجود تھا وہ آہستہ آہستہ قدم اٹھاتا ہوا اس دروازے کے قریب پہنچا اور پھر اس کے کانوں میں سے کسی کے بولنے کی ہلکی ہلکی سی آواز آنے لگی اس نے دروازے کو دبایا مگر دروازہ اندر سے بند تھا اس نے یہاں بھی کی ہول والا حربہ آزمایا لیکن کی ہول سے دیکھنے پر سوائے ایک رنگین پردے کے کچھ نظر نہ آیا دروازے کے سامنے سرخ رنگ کا پردہ تھا اس نے اب کی ہول سے اپنے کان لگا دیئے اب آوازے قدر واضح ہو گئی لیکن پوری بات کا مطلب اب بھی اس کی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا آواز البتہ اس نے پہچان لی تھی یہ بوس کی آواز تھی اور وہ شہر ٹراز میٹر پر کسی سے بات کر رہا تھا کاؤنٹر یہ دوسری پارٹی کہاں سے ٹپک پڑی آور بوس کی آواز سنائی دی معلوم بوس تصویر احمق آور اینڈ آل کی آواز سنائی دی اور پھر بات چیت ختم ہو گئی دوسرے لمگے ایک ہلکے سے کھٹکے کی آواز سنائی دی اور پھر کمرے میں خاموشی چاہ گئی سبدر نے دروازے پر ہلکی سی دستک دی اور پھر مشین گن لے کر سیدھا ہو گیا کم ان ایک لمحی کی خاموشی کے بعد بوس کی غراتی ہوئی آواز سنائی دی تو سبدر نے مشین گن کی نال سے دروازے پر دباؤ ڈالا اور اس بار دروازہ کھلتا چلا گیا دروازے کا لائک شاید الیکٹرک سسٹم پر بنایا گیا تھا سبدر مشین گن لیے اسی انداز میں اندر داخل ہو گیا وہی بوس سامنے کڑا کرسی سامنے ہی کڑا تھا ہینڈز آپ سبدر نے مشین گن کا رخ اس کی طرف کرتے ہوئے انتہائی سخت لہجے میں مگر بوس جو کرسی پر بیٹا ہوا تھا مسکرا دیا مجھے معلوم تھا کہ تم یہاں تک ضرور پہنچو گے بوس نے مسکراتے ہوئے تنزیہ لہجے میں کہا جو میں کہہ رہا ہوں اس پر عمل کرو سبدر نے اس کے اتمنان کو دیکھ کر قدر پریشان ہوتے ہوئے کہا تم مشین گن چلا کر دیکھ لو اگر ایک بھی گولی مجھے چھو جائے تو میں تمہیں یہاں سے جانے کی بخوشی اجازت دے دوں گا بوس نے بدستور مزہ کا خیز لہجے میں کہا اور دوسرے لمحے سبدر نے بوس پر فائر کھول دیا لیکن سبدر کی حیرت کی انتہا نہ رہی جب اس نے دیکھا کہ گولیوں کی بچار بوس کے قریب جا کر جھٹکہ کھا کر مڑ جاتی اور پچھلی دیوار چھلنی ہو گئی لیکن بوس کو ایک گولی بھی نہ چھو سکی یہ دیکھ کر سبدر نے فائر بند کر دیا بس اسی کے برو سے مجھے حکم دے رہے تھے بوس نے تنزیہ لہجے میں کہا تو سبدر سمجھ گیا کہ کرسی کے گرد مگنٹائز حصار موجود ہے اس لئے وہ خاموش رہا اب تم مشین گن پھینک کر اپنے ہاتھ اٹھا لو ورنہ تمہاری جسم میں سینکڑوں سراخ ہو جائیں گے اس بار بوس نے سخت لہجے میں حکم دیتے ہوئے کہا اور اگر میں عصہ کرنے سے انکار کر دوں تو سبدر نے لا پرواہی سے جواب دیا انکار کرنے سے پہلے ذرا ارگر ضرور دیکھ لو بوس نے مسکراتے ہوئے کہا اور پھر کرسی کے بازو پر جس پر اس نے ہاتھ رکھا ہوا تھا ذرا سا دباؤ ڈال دیا اور پھر سبدر کو یہ نظارہ دیکھ کر مشین گن پھینک نہیں ہی پڑی کیونکہ کمرے کی دیواروں میں چھاروں طرف مشین گنوں کی نالے باہر نکلے ہوئی تھی جن کا رخص سبدر کی طرف تھا سبدر نے مشین گن پھینک کر ہاتھ اٹھا دیئے دوسرے ہی لمحے دروازہ دوبارہ کھلا اور پھین تین تنومند آدمی اندر داخل ہوئے اور انہوں نے سبدر کو اچھی طرح رسیوں سے کس کر ایک سکون سے بھان دیا سبدر نے بہت چاہا کہ وہ ان سے علج جائے اور شاید اسی طرح اسے یہاں سے نکل بچنے کا موقع مل جائے مگر وہ آدمی انتہائی محتاط واقعہ ہوئے تھے انہوں نے سبدر کو ذرا سا بھی موقع نہ دیا اور سبدر کو ستون سے اچھی طرح بان کر واپس چلے گئے ان کے جانے کے بعد دروازہ بند ہو گیا تھا اور بوس اب کرسی سے اٹھ کر آگے بڑھا آیا تمہاری موت میں اب صرف چند لمحے باقی رہ گئے ہیں اگر تم اپنے متعلق سب کچھ بتلا دو تو شاید میں تمہیں معاف کر دوں بوس نے اس کے قریب آتے ہوئے کہا میں تمہیں سب کچھ بتلانے کو تیار ہوں کیونکہ مجھے اب اچھی طرح معلوم ہو گیا ہے کہ تم کتنے ترقیاب تھا اور کتنے طاقتور ہو میں تمہاری عظمت کو سلام کرتا ہوں سبدر نے کہا اس کا لہجہ انتہائی انتہائی شکست خورداتا جیسے وہ اس گروہ اور خصوصاً بوس سے انتہائی مرعوب ہو گیا ہو اب تم نے حقیقت پسندی سے کام لیا ہے بوس نے مسکراتے ہوئے جواب دیا دنیا کے ہر انسان کی طرح شاید وہ بھی خوشامت پسند واقعہ ہوا تھا لیکن میری ایک شرط ہے کہ تم مجھے اپنے گروپ میں شامل کر لو میں تمہاری سرکردگی میں کام کرنا فخر سمجھوں گا سبدر نے مسکین سے لہجے میں کہا اس بات کا بعد میں فیصلہ کیا جائے گا کہ تمہیں گروپ میں شامل کرنا چاہیے یا نہیں بوس نے بڑے تفاخر سے جواب دیا ٹھیک ہے بہرحال یہ میری درخواستی تمہاری مرضی اسے قبول کرو یا نہ کرو بہرحال میں تمہیں سب کچھ بتا دیتا ہوں سبدر نے ہتھیار ڈالتے ہوئے کہا جلدی بتلاو مجھے اور بھی بہت سے کام ہے میں وقت ضائع کرنا پسند نہیں کرتا باس نے بڑے روبدار لہجے میں کہا میرا نام سبدر سعید ہے اور میں کنگسٹن روڈ کے فلیٹ نمبر ایک سو چار میں رہتا ہوں بلیک میلنگ میرا پیشہ ہے اور میں ادھر ادھر سے مختلف لوگوں کے سیکریٹس چوری کر کے انہیں بلیک میل کرتا پیرتا ہوں اکیلے کام کرتا ہوں کیونکہ مجھے ایسا کوئی گروپ اب تک نظر نہیں آیا تھا جسے میں اپنے سے اونسا سمجھ سکوں میں دکان میں کڑا شاپنگ کر رہا تھا کہ ایک نوجوان جس کے چہرے سے انتہائی پریشانی ظاہر ہو رہی تھی مجھے مینجر کے آفس میں جاتا ہوا نظر آیا چونکہ میرا پیشہ ایسا ہے کہ مجھے فیس ریڈنگ میں مہارت حاصل ہے اسی لیے نوجوان کے چہرے پر نظر پڑتے ہی میں کھٹک گیا کہ بات کچھ مشکوک ہے میں اس موقع سے فائدہ اٹھانا چاہتا تھا چنانچہ صورتحال کا اندازہ کرنے کے لیے میں مینجر کے آفس میں داخل ہو گیا مگر ابھی بھی میں کچھ دیکھ بھی نہ سکاتا کہ میرے سر پر چھوٹ لگا کر مجھے بے ہوش کر دیا گیا اس کے بعد مجھے ہوش آیا تو میں یہاں موجود تھا اور اب تک صورتحال تمہارے سامنے ہیں سبدر نے تفصیل بتاتے ہوئے کہا باس جو بڑی دلچسپی سے یہ تفصیل سن رہا تھا چند لمحے خاموش رہا اور پھر اس نے ٹہلنا شروع کر دیا جیسے وہ کچھ سوچ رہا ہو اگر تمہاری کہانی غلط ثابت ہوئی تو باس نے رک کر قدر کرخت لہجے میں کہا تو بے شک مجھے گولی مار دینا سبدر نے لا پرواہی سے جواب دیا باس چند لمحے بغور سبدر کی آنکھوں میں دیکھ دا رہا اس کی آنکھوں سے تیز روشنی نکل رہی تھی سبدر کو اپنے ذہن میں کوئی چیز سرسراتی ہوئی محسوس ہوئی جیسے کوئی کیڑا چل رہا ہو اس نے بلیک میلنگ والے آئیڈیا کو ذہن میں جمع کر نگاہیں باس کی آنکھوں میں ڈھالے رکھی چند لمحے بعد سرسرہ ہٹ رک گئی اور باس نے ایک جڑکے سے نظریں ہٹھا لی تم سچے معلوم ہو رہے ہو جس کے ذریعے وہ باس کو دوکہ دینے میں کامیاب ہو گیا تھا تم میرے گروپ میں ہی کیوں شامل ہونا چاہتے ہو باس نے اچانک سبدر سے مخاطب ہو کر پوچھا اس لیے کہ تم میرے میار سے کہیں زیادہ انچے اور ترقی آفتہ ہو میں اکیلا ہوں اور مجھے ہر وقت گربتاری کا خطرہ رہتا ہے اس لیے میں چاہتا ہوں کہ کسی طاقتور گروپ میں شامل ہو جاؤں جو میری حفاظت کر سکے سبدر نے جواب دیتے ہوئے کہا وگر تم ہمارے کس کام آ سکتے ہو باس نے تنظیہ لہجے میں پوچھا جو کام تم کہو میں کرنے کے لیے تیار ہوں تم غیر ملکی اور میں مقامی ہوں اور پھر بلیک میلر ہونے کی حیثیت سے مجھے یہاں کی ہر اہم شخصیت اور ہر آدمی کے مطالف اچھی طرح علم ہے کہ کون کیا ہے اور کس کی کیا سرگرمیاں ہیں سبدر نے آئیڈیا پیش کرتے ہوئے کہا ہم باس نے ہنکارہ برا اور پھر گہری سوچ میں ڈوب گیا جیسے وہ فیصلہ نہ کر پا رہا ہو کہ وہ سبدر کے مطالف کیا فیصلہ کرے اس کا کیا ثبوت ہے کہ تم ہمارے گروپ کے وفادار رہو گے باس نے سبدر سے پوچھا اس لیے تم جس قسم کا بھی اتمنان کرنا چاہو کر سکتے ہو سبدر نے جواب دیا اس سے پہلے کہ باس کوئی جواب دیتا کمرے میں ہلکی سی سیٹی بجنے لگی اور باس دوبارہ کرسی پر جا کر بیٹھ گیا اس نے کرسی کے بازو پر دباؤ ڈالا تو سامنے کی دیوار روشن ہو گئی اور وہاں ایک آدمی جس کا تمام چہرہ زخموں سے پرتا اپنے کاندے پر ایک آدمی کو اٹھائی ہوئے کھڑا تھا لدے ہوئے آدمی کا مو پشت کی طرف تھا اس لیے سبدر یہ نہ دیکھ سکا کہ وہ کون ہے باس نے دوبارہ دباؤ ڈال کر سکرین بند کر دی اور پھر اس کی آواز گونچی کم ان باس نے کہا تو سبدر سمجھ گیا کہ سسٹم کیا ہے سبدر کو بھی وہ اسی طرح سکرین پر پہلے دیکھ چکا تھا چنانچہ اس نے پہلے سے ہی اپنی حفاظت کا انتظام کر لیا تھا پھر چند لمحہ بعد دروازہ کھلا اور وہ آدمی اندر داخل ہوا وائٹ لائن اس آدمی نے اندر داخل ہو کر معدبانہ لہجے میں کہا نمبر 11 یہ ہے کون باس نے حیرت سے پوچھا پھر نمبر 11 نے اپنے کاندے پر لدے ہوئے بے ہوش آدمی کو باس کے سامنے فرش پر لٹا دیا سبدر یہ دیکھ کر چونک پڑا کہ یہ سے دیکھی تھا اور اس کے ماتے پر بڑا سا گومر بھی ابرا ہوا تھا باس یہ آدمی اس کے متعلق پوچھتا ہوا آیا تھا بڑی مشکل سے اسے ترکیب نمبر 11 کے تحت بے ہوش کیا گیا ہے نمبر 11 نے سبدر کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا تو باس چونک پڑا اس کے متعلق پوچھتا ہوا تو کیا یہ اس کا ساتھی ہے باس نے حیرت برے لہجے میں کہا معلوم تو ایسا ہی ہوتا ہے باس نمبر 11 نے جواب دیا تو سبدر سوچنے لگا کہ یہ برا ہوا اب اس کے متعلق مشکوک ہو جائے گا تم تو کہہ رہے تھے کہ تمہارا کوئی ساتھی نہیں ہے پھر کہاں سے پیدا ہو گیا باس نے تنزیہ لے جائے میں سبدر سے مخاطب ہو کر پوچھا یہ میرا ساتھی نہیں ہے بلکہ میرا مینجر ہے مجھے معلومات فروخت کرتا ہے سبدر نے ایک اور حربہ استعمال کرتے ہوئے کہا ہم ٹیک ہے نمبر 11 تم جاؤ اور سنو آپریشن کے متعلق کوئی رپورٹ آتے ہی مجھے اطلاق کر دینا باس نے نمبر 11 کو حکم دیا اوکے باس نمبر 11 نے جواب دیا اور پھر وہ واپس مڑ گیا اس کے باہر جاتے ہی دروازہ بند ہو گیا تمہاری شخصیت مشکوک ہو گئی ہے باس نے سبدر کو مخاطب ہو کر کہا آپ غلط سمجھ رہے ہیں جو کچھ حقیقت تھی وہ میں نے آپ کو بتا دی سبدر نے اس بار مہدبانہ لہچے میں کہا اس آدمی کو کیا سزا دی جائے باس نے سبدر کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے کہا وہ شاید سبدر کا رد عمل معلوم کرنا چاہتا تھا بلا تکلف گولی مار دو مجھے کیا پرواہ ہو سکتی ہے سبدر نے سپارٹ لہجے میں کہا ٹھیک ہے تم خود ہی اسے گولی مارو گے یہ تمہاری وفاداری کا امتحان بھی ہے اور اگر تم اس امتحان میں کامیاب ہو گئے تھے تو میں تمہیں اپنے گروپ میں شامل کر لوں گا ورنہ تمہارا انجام تو ظاہر ہی ہے باس نے فیصلہ کن لہجے میں کہا مگر سبدر خاموش رہا وہ عجیب سیچویشن میں پھس گایا تھا اس صدیقی کو گولی نہیں مار سکتا تھا لیکن باس کے گروپ میں شامل ہونا چاہتا تھا باس نے کرسی پر مخصوص دباؤ ڈالا تو چند لمحہ بعد دروازہ کھلا اور دو آدمی ہاتھوں میں مشین گنیں اٹھائے اندر داخل ہوئے اسے کھول دو باس نے ان میں سے ایک کو حکم دیتے ہوئے کہا اور وہ مشین گن دیوار کے سہارے رکھ کر سبدر کی طرف بڑھا اس نے رسیہ کھول نہیں شروع کر دی چند لمحہ بعد سبدر آزاد ہو گیا اسے ایک مشین گن دے دو باس نے تحکمانہ لہجے میں کہا تو وہ شخص ایک لمحے کے لیے سچانک حکم پر حیرت زدہ رہ گیا پھر اس نے دیوار کے سہارے رکھی ہوئے مشین گن اٹھا کر سبدر کی طرف بڑھا دی سبدر نے مشین گن لی اور پھر اس کا میگزین چیک کرنا شروع کیا دراصل وہ متواتر سوچ رہا تھا کہ اس سیچوئیشن سے کس طرح نمٹا جائے وہ دونوں آدمی پیچھے ہٹ کر دیوار کے قریب کڑے ہو گئے ان میں سے ایک نے بدستور مشین گن کا رخ سبدر کی طرف کھر رکھا تھا اپنے ساتھی کو گولی مارو فوراں باس نے تنزیہ لہجے میں کہا تو سبدر نے مشین گن سیدھی کر لی اس کا رخ بے ہوش صدیقی کی طرف تھا کمرے میں برسرار خاموشی چھائی ہوئی تھی سبدر ایک لمحے کے لیے بے ہوش صدیقی کی طرف دیکھتا رہا پھر اس نے ٹرگر پر انگلی کی گرفت مضبوط کر دی بس اب ذرا سے دباؤ کی ضرورت تھی اور بے ہوش صدیقی کے جسم میں سینکڑوں گولیاں اتر جاتی فون امران نے ہی بطور ایک سو اٹھنڈ کیا تھا اس نے نومانی کو فوری طور پر حکم دیا کہ اس دکان پر پہنچ کر جولیا کا تعاقب کرے تاکہ جولیا کسی مصیبت میں نہ پس جائے اس کے ساتھ ہی اس نے بلیک زیرو کو کار کا نمبر دے کر اس کے ریجسٹریشن چیک کرنے کا حکم دیا اور پھر جولیا کی دی ہوئی اطلاع کے مطابق کیپٹن شکیل کے پیچھے چل دیا اس کیس نے اس کے دماغ کی چھولے ڈیلی کر کے رنگ دی تھی ایک چھوٹی سی تصویر نے اسے اتنے چیک کر دیئے تھے کہ وہ خود گنچکر بن کر رہ گیا تھا ادھر وہ تصویر بھی غائب ہو گئی تھی اور ساتھ ہی ایک ایک کر کے تمام ممبر بھی غائب ہونے شروع ہو گئے تھے کیپٹن شکیل سفدر اور صدیقی تین افراد تو غائب ہو چکے تھے اور آگے نجانے کیا ہونے والا تھا اس تصویر کا بھی کہیں پتہ نہیں چل رہا تھا کہ وہ کہاں ہیں اور کس کے پاس ہیں انہی خیالات میں گم وہ ٹیکسی میں بیٹا ہوا تھا کہ ڈرائیور نے اسے خیالات سے چونکا دیا جناب شباب کالونی شروع ہو گئی ہے ٹیکسی ڈرائیور نے کہا اچھا ٹیک ہے اگلے چوک پر روگ دو گاڑی امران نے چونکر جواب دیا تو ڈرائیور نے اگلے چوک پر ٹیکسی روگ دی امران نیچے اتر آیا اس نے میٹر دیکھ کر کرایا آدھائی کیا اور پھر اس وقت تک وہی رکا رہا جب تک ٹیکسی اس کی نظروں سے اوجل نہ ہو گئی اس کے بعد وہ آگے بڑھ گیا اس نے جیب میں ہاتھ ڈال کر ریوالور کی موجودگی کا اتمنان کیا اور پھر کوٹیوں کے نمبر بہور پڑھنے لگا وہ میک اپ میں تھا اسی لئے اس کے پہچان لیے جانے کا سوال ہی پیدا نہیں ہو رہا تھا امران کوٹیوں کے نمبر دیکھتا ہوئے آگے بڑھتا چلا گیا جلد ہی کوٹی نمبر تین سو چودہ نظر آ گئی یہ ایک عظیم و شان کوٹی تھی اور پاٹک پر ایک چوکی دار موجود تھا کوٹی پر ایک نظر ڈال کر وہ آگے بڑھتا چلا گیا کوٹی کے گیٹ پر کوئی نیم پلیٹ موجود نہ تھی جس سے وہ مالک کا اندازہ لگا تھا اگلے چوک پر جا کر وہ مڑا اور پھر کوٹیوں کے پیچھے ہوتا ہوا اس کوٹی کی بیک پر آ گیا یہ ایک سنسان سڑھتی اس طرف کوٹیوں کی اقبی دیواریں تھی اس کوٹی کی پشت پر آ کر وہ رک گیا اس نے ایک لمحے کے لیے محتاط نظروں سے ادھر ادھر دیکھا اور پھر وہاں کسی کو موجود نہ پا کر وہ دیوار کے قریب پہنچ گیا دیوار کی انچائی مناسب تھی اس نے اپنے جسم کو تولا اور دوسرے لمحے دو قدم پیچھے ہٹ کر اس نے جمپ لگائی اس کے دونوں ہاتھ دیوار کے کناروں پر چم گئے پھر انہی ہاتھوں کے سہارے وہ اوپر اٹھتا چلا گیا جل ہی وہ دیوار پر لیٹا ہوا تھا کوٹی کی اصل امارت اس دیوار سے کافی دور تھی اور پیچھے پائے باختا کوٹی میں کوئی حل چل نہ تھی دوسرے لمحے ایک ہلکا سا دماغہ ہوا اور امران اندر کوٹ گیا اور وہیں دیوار کے ساتھ لگے ہوئی جاڑیوں کی اوٹ میں بیٹھ گیا تاکہ دماغے کا ردعمل دیکھ سکے چند لمحوں تک وہ انتظار کرتا رہا لیکن کوئی ردعمل ظاہر نہ ہوا وہ اٹھنے ہی لگا تھا کہ اس سے برامدے سے ایک آدمی ہاتھ میں مشین گن لیے نکلتا نظر آیا امران دوبارہ دبگ گیا وہ آدمی پر تشویر نصروں سے ادھر ادھر دیکھ رہا ہوا اخبی دیوار کی طرف آ رہا تھا جہاں امران موجود تھا جاڑیاں کی اوٹ سے امران کی تیز نظریں اس آدمی پر جمع ہوئی تھی اس آدمی کے موں پر نقاب تھا اسی لئے وہ اس کی قومیت کا اندازہ نہ لگا سکا تھا مشین گن سیدھی کیے وہ آگے بڑھتا چلا گیا لمحہ بلمحہ وہ امران کے قریب آ رہا تھا کوٹی کے مکین شاید حد درجہ احتیاط پسند واقع ہوئے تھے اس لئے اتنے ہلکے سے دماکے سے بھی وہ ہوشیار ہو گئے تھے اب وہ آدمی بظاہر کچھ نہ دیکھتے ہوئے بھی بڑے محتاط طریقے سے ادھر ادھر دیکھ رہا تھا جلد ہی وہ آدمی ٹھیک اسی جاری کے قریب پہنچ گیا جس کے پیچھے امران موجود تھا امران کی بوش دیوار سے لگی ہوئی تھی اس نخا پوش کی نظر پڑھنے کی دیر تھی اور امران کو چک کر لیا جاتا چنانچہ امران نے خود پیش قدمی کرنے کا فیصلہ کر لیا فیصلہ کرتے ہی امران نے برق ربطاری سے اس نخا پوش پر حملہ کر دیا اس اچانک افتاد سے وہ نخا پوش گبرا گیا اور مشین گن اس کے ہاتھ سے نکل کر گاس پر گر پڑی امران نے اسے پوری طرح جکڑ لیا تھا امران دراصل اس کی ٹانگیں پکڑ کر گسیٹ لی تھی دوسرے لمحے امران اس کے سینے پر سوار تھا اور پھر نخا پوش کو کوئی موقع دیے بغیر ایک زوردار مکہ اس کی کنپٹی پر جڑ دیا دو چار مکہ کے بعد نخا پوش نے ہاتھ پر ڈیلے چھوڑ دیے اور وہ بے ہوش ہو چکا تھا امران نے پورتی سے اسے جاڑی کے پیچھے گسیٹ لیا اور پھر اس کا نقاب اتارنا شروع کر دیا تو وہ آدمی غیر ملکی تھا امران نے تیزی سے اس کا لباس اتارنا شروع کر دیا اور پھر جلد ہی وہ اس کا لباس پہن چکا تھا اور اپنا لباس اس نے غیر ملکی کو پہنا دیا اور مو پر نقاب پہن لی نقاب پر بچوں کی چھوٹی سی تصویر بنی ہوئی تھی اور نیچے بارہ کا ہنسہ تھا امران کا چونکہ خد و کامت تقریباً اسی غیر ملکی کے برابر تھی اسی لیے بظاہر پہچان لیے جانے کا کوئی امکان نہیں تھا جاتے جاتے امران نے ریوالور نکالا جس پر سائلنسر فٹ تھا اس نے ریوالور کی نال اس غیر ملکی کی کوپڑی پر رکھی اور پی ٹریگر دبا دی تک ہلکی سی آواز ابری اور وہ بے ہوش آدمی ہل بھی نہ پایا اور اس کی کوپڑی کئی ٹکڑوں میں تقسیم ہو گئی امران نے پوری درندگی سے بے ہوش غیر ملکی کو ختم کر دیا تھا اس غیر ملکی مجرموں سے ہمیشہ نفرت ہی رہی تھی اور وہ انہیں چھوٹ دینے کا قطع قائل نہیں تھا غیر ملکی کو ختم کر کے وہ جاڑیوں کی اوٹ سے باہر نکلا ریوالور اس نے جیب میں رکھ لیا اس نے گاز پر پڑی ہوئی مشین گن اٹھائی اور پھر اتمنان سے چلتا ہوا کوٹی کی طرف بڑھ گیا برامدے میں پہنچتے ہی اسے دو اور نخاپوش نظر آئے کیا باتی نمبر بارہ ان میں سے ایک نخاپوش نے پوچھا اس کا لہجہ ایک کریمین تھا کچھ نہیں امران نے بھی اجنبی لہجے میں جواب دیا دونوں نخاپوش واپس مڑ گئے امران کو جو فوری خطرہ درپیش تھا وہ ٹھل گیا امران نے چونک کے نخاپوش کی آواز نہیں سنی تھی اس لئے اسے خطرہ تھا کہ کہیں لے جا بدلہ ہوا پا کر وہ چونک نہ جائے مگر ایسا نہ ہوا ان کی شاید تصور میں بھی نہ تھا کہ نمبر بارے کے نخاپ میں کوئی اور شخصیت ہے وہ دونوں نخاپوش برامدے کلنے والے ایک دروازے میں داخل ہوئے تھے امران نے ان کے پیچھے پیچھے چل دیا ویسے وہ ہر صورتحال سے نبٹنے کے لئے تیار تھے جیسے ہی وہ کمرے میں داخل ہوئے تو وہ دونوں نخاپوش پلٹ پڑے تم ادھر کیوں آ رہے ہو روم نمبر ٹین میں جاؤ بوس کے پوس ان میں سے ایک نخاپوش نے کہا ویسے اس کے لہجے سے حیرت صاف ظاہر تھی امران نروس ہو گیا اب بلاو سے کیا معلوم تھا کہ روم نمبر ٹین ہے کہاں اس نے پلٹ کر فوراں باہر نکلنے میں ہی آفیت سمجھی چنانچہ بغیر کوئی جواب دیے وہ واپس پلٹ گیا اور پھر دوبارہ برامدے میں پہنچ گیا اب مسئلہ تھا روم نمبر ٹین معلوم کرنے کا یہ ایک ایسا مسئلہ تھا جس کا حل اس کی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا ایک خیال آتے ہی اس نے دروازہ کو بغور دیکھا تو اس پر چوٹا سا نمبر فور لکھا تھا یہ دیکھ کر امران آگے بڑھ گیا برامدے کے کونے میں جو کمرہ تھا اس کے دروازے پر نمبر سکس لکھا ہوا تھا اس کے ساتھ ہی سیڑھیاں اوپر جا رہی تھے امرانتن بتقدیر اوپر چڑھتا گیا جہاں سیڑھی ختم ہوتی تھی وہاں ایک لمبی سی رہداری تھی اس میں صرف دو دروازے تھے ایک پر نمبر سیون اور دوسرے پر نمبر ایٹ لکھا ہوا تھا اس نے ایک لمحے کے لئے سوچا اور پھر اس نے ادھر ادھر نظر دوڑائی اور کونے میں اوپر مزید سیڑھیاں چڑھتی جا رہی تھی وہ ان سیڑھیوں کی طرف لپکا اور پھر وہ سیڑھیاں چڑھتا ہوا تیسری منزل پر پہنچ گیا یہ بھی ایک رہداری تھی رہداری کے دروازے پر ایک نقاپوش مشین گن لیے کھڑا تھا امران جیسے ہی وہاں پہنچا اس نقاپوش نے مشین گن کی نال اس کے سینے پر رکھ دی کوٹ نقاپوش کی سرد آواز امران کے کانوں سے ٹکرائی اس کی ریڈی میٹ کوپری نے بالکل صحیح کام کیا تھا امران کے لاشور میں بھی کوٹ موجود نہ تھا اس نے تو صرف ایک اندازہ لگایا تھا نقاپ پر بچو کی تصویر تھی اور یہ تصویر اس نے ہر نقاپ پر دے گئی تھی پھر سیاہ نقاپ پر سفید داگو سے یہ تصویر گاڑی گئی تھی اس لئے اس نے وائٹ سکورپین کہہ دیا یعنی سفید بچو اور اس کا اندازہ بالکل صحیح ثابت ہوا تھا رہداری میں داخل ہوتے ہی آخری کونے پر ایک بڑا سا دروازہ اسے نظر آ گیا جس پر نمبر ٹین لکھا ہوا تھا امران اس دروازے کے قریب پہنچ کر رک گیا دروازہ بنتا اور وہ سوچ رہا تھا کہ اس پر دستک دے یا نہ دے ویسے اسے قطعی علم نہیں تھا کہ آیا دستک دینے کا مخصوص انداز ہے خدم خدم پر الجنے بڑھ رہی تھی کسی بھی لمحے معمولی سی غفلت سے اس کا رازہ شکار ہو سکتا تھا کمان نمبر بارہ ابھی وہ کوئی فیصلہ نہ کر پایا تھا کہ اندر سے غراتی ہوئی آواز آئی اور اس کے ساتھ ہی دروازہ کھلتا چلا گیا امران اپنی حیرت پر قابو پاتا ہوا آگے بڑھ گیا اس کے اندر داخل ہوتے ہی دروازہ تو ورب بند ہو گیا اب وہ ایک کافی بڑے حال میں موجود تھا جس کے درمیان ایک بہت بڑی مشین تھی جس پر بے شمار ڈائل اور بٹن موجود تھے مشین کے قریب ایک آرام دے ریوالوینگ چیئر پر ایک نخاب پوش بیٹا ہوا تھا اس کے نخاب پر چھوٹا سا بچو بنا ہوا تھا اور بچو نے ڈنک اٹھایا ہوا تھا اتنی دیر کہا رہے نمبر بارہ اس نخاب پوش نے جو یقینا اس گروپ کا بوس تھا نے کرخت لہجے میں پوچھا ایک شک مٹانے گیا تھا بوس میں نیچے گیا تو ایسے محسوس ہوا جیسے کوئی دماغہ ہوا ہے مگر امران کہتے کہتے رک گیا کیونکہ بوس اس کی طرف متوجہ نہیں تھا مشین چل رہی تھی اور پھر مشین پر موجود ایک بڑی سی سکرین پر اس کی نظر پڑی بوس بھی اس سکرین کی طرف متوجہ ہو گیا تھا مشین پر نظر پڑتے ہی امران چونک پڑا کیونکہ یہ ایک بڑا سا حال تھا جہاں تنویر میں ہوش پڑا ہوا تھا اور کیپٹن شکیل الٹا لٹکا ہوا تھا جبکہ ایک آدمی ریوالور لیے ایک سٹون کے قریب کڑا تھا شاید یہ ابھی ابھی ہوا تھا اسی لئے بوس امران کی بات سننے کے بجائے سکرین کی طرف متوجہ ہوا تھا امران حیرت سے سکرین کی طرف دیکھنے لگا اس کی آنکھیں کیپٹن شکیل کی حالت دے کر غصے سے سرخ ہو گئی تھی بیٹھو بوس نے سکرین کی طرف دیکھتے ہوئے امران کو ہاتھ سے کرسی کی طرف اشارہ کیا جو بوس کے قریب ہی پڑی ہوئی تھی نمبر بارہ شاید اس کا اسسٹنٹ تھا یا مشین آپریٹر جو بوس کی ادم موجودگی میں مشین آپریٹ کرتا ہوگا اسی لئے بوس نے اسے پڑی ہوئی کرسی پر بیٹھنے کا اشارہ کیا امران آگے وڑھ کر کرسی پر بیٹھ گیا اور اس نے مشین گن کرسی کے پائے سے ٹکا دی اور پھر بغور مشین کی طرف دیکھنے لگا جل ہی وہ مشین کی ماہیت کو کافی حد تک سمجھ گیا اب وہ خاموشی سے سکرین کی طرف دیکھ رہا تھا ویسے اس کے ساتھ ساتھ وہ کافی سے زیادہ حد تک چوکننا بیتا تاکہ اگر کیپٹن شکیل کو نازک صورتحال پیش آ جائے تو وہ اس کی مدد کر سکے مشین پر ہال میں موجود افراد کی گفتوں کو بھی صاحب سنائی دے رہی تھی اور پھر اس نے اس آدمی اور الٹے لٹکے ہوئے کیپٹن شکیل کو آپس میں الچتے دیکھا اور پھر جل ہی کیپٹن شکیل نے ریوالور کے بل پر اس آدمی کو مجبور کر دیا کہ وہ اسے الٹے پن سے ہی نجات دلا دے امران دل ہی دل میں کیپٹن شکیل کی ذہانت کی عدد دینے لگا جس نے اسے خوبصورت انداز سے دوسرے آدمی کو ڈوچ دیا تھا بس خطیق خاموش تھا اور گہری نظروں سے سکرین کی طرف دیکھ رہا تھا ایک لمحے کے لیے امران کے دل میں یہ خیال پیدا ہوا کہ وہ باس کو ختم کر دے لیکن پھر اس نے اپنی خواہش کا گلہ دبا دیا وہ مکمل حالات جاننا چاہتا تھا اس نے دیکھا کہ کیپٹن شکیل نے ستون پر ایک بٹن دبا کر اب اس آدمی کو الٹا لٹکا دیا تھا اور پھر دوسرے لمحے باس نے ایک بٹن آن کر دیا تم بلکل ٹیک کہتے ہو نو جوان نمبر ٹوئنٹی قطی بے وخوب اور بزدل ثابت ہوا ہے باس نے بٹن آن کرتے ہوئے کہا امران نے الٹے لٹکے ہوئے آدمی کے ساتھ ساتھ کیپٹن شکیل کو بھی چونکتے دیکھا اس کی آواز سکرین پر نظر آنے والے ہال میں پہنچ رہی تھی چند لمحوں تک باس نے گفتگو کر کے مشین پر لگی ہوئی ایک نوپ گما کر ایک ہنسے پر فٹ کی اور پھر ایک سرخ رنگ کا بٹن دبا دیا وہ ہنسہ سرخ ہو گیا اور اس کے ساتھ ہی امران نے الٹے لٹکے ہوئے آدمی پر ایک پوار پڑتی ہوئی دیکھی دوسرے لمحے اس آدمی کے جسم میں آگ لگ گئی جس کا نمبر ٹوئنٹی تھا امران خاموشی سے یہ ہولناک منظر دیکھ رہا تھا پھر بوس نے قخہے لگانے شروع کر دیے اور پھر اس نے ایک بٹن دبا دیا تو جلتا ہوا نمبر ٹوئنٹی فرش پر کھلنے والے خلا میں گم ہو گیا اس نے تنویر کو بھی ہلتے ہوئے دیکھا بوس نے تنویر کو ہدایت کی اب وہ کیپٹن شکیل سے بات کرتا تھا اور پھر وہ خاموش ہو گیا اس نے بچیت کرنے والے بٹن آف کر دیا اور اب وہ خاموشی سے سکرین کو دیکھ رہا تھا تقریباً پانچ منٹ گزر گئے کیپٹن شکیل اور تنویر کی ہر حرکت سکرین پر صاف نظر آ رہی تھی کیپٹن شکیل نے ایک ستون کے خریب پہنچ کر بٹن دبا دیا اور پھر وہاں ایک دیوار میں دروازہ نمودار ہو گیا کیپٹن شکیل اور تنویر اس دروازی کی طرف بھاگے مگر بوس نے ایک بٹن دبا دیا اور وہ دروازہ غائب ہو گیا بوس نے ایک بار پھر نوب گمائی اور اس سے پہلے کہ امران کچھ سمجھتا بوس نے سرخ رنگ کا بٹن دبا دیا اور پھر امران کی آنکھیں غصے کی چدت سے پھیل گئیں جب اس نے تنویر اور کیپٹن شکیل کو مجسم شولہ بنے دیکھا بوس سے شیطانی قخقہ لگا رہا تھا جیسے ان کی بیبسی پر ہس رہا ہو کیپٹن شکیل اور تنویر فرش پر لیڑ گئے تھے ہال میں بیبسی سے ناچ رہے تھے اب امران کا پیمانہ سبر لبریز ہو گیا اب وہ توڑی سی بھی دیر کرتا تو یقین وہ دونوں ختم ہو جاتے اور پھر اس نے پرتی سے جیب سے ریوالور نکالا اور بوس کی کنپٹی سے لگا لیا ان کی آگ بجاؤ ورنہ گولی مار دوں گا امران نے کرخت لہجے میں کہا تو بوس حیرت سے اچھل پڑا امران کی آواز شاید حال میں بھی گونچتی تھی کیونکہ اس نے کیپٹن شکیل اور تنویر دونوں کو چونکتے دیکھا تھا جلی کرو ورنہ گولی مار دوں گا امران نے انتہائی کرخت لہجے میں کہا اس کا لہجہ اتنا بیانک تھا کہ بوس نے گبرا کر ایک بٹن دبا دیا اور ہال میں ایک زرد رنگ کی گیس چکراتی ہوئی نظر آئی اور پھر ان دونوں کی آگ بج گئی کیپٹن شکیل اور تنویر نخواہت سے فرش پر پڑے ہوئے تھے ان کے کپڑے اور جسم جلسہ ہوا تھا ان کو فوراں ٹیک کرو امران نے اسی لہجے میں کہا مگر تم بوس نے کچھ کہنا چاہا جلدی کرو امران نے غراتے ہوئے کہا اور ریوالور کا دباؤ بڑھا دیا یہ ٹیک نہیں ہو سکتے بوس نے کہا جوب قدر سنبھل چکا تھا تو پھر تم بھی راہے آدم کو صدار دو امران نے درندگی سے برپور لہجے میں جواب دیا اور ٹرگر پر انگلی کی گرفت مضبوط کر دی ٹہرو ٹہرو میں ابھی نئے ٹیک کرتا ہوں بوس نے امران کے لہجے سے گبرا کر کہا اور اس نے جلدی سے ایک نوب گمانہ شروع کر دی اور پھر دو بٹن پریس کیے ان دونوں پر ایک سیال کی پوار پڑنی شروع ہو گئی اور وہ اس پوار کا حیرت انگیز رد عمل ہوا ایسا محسوس ہوا جیسے انہوں نے ابحیات بھی لیا ان کا جسم حیرت انگیز طور پر ٹیک ہو گیا تھا جلسنے تک کے آثار ختم ہو چکے تھے البتہ کپڑے ابھی تک چلے ہوئے تھے اور پھر وہ دونوں تیزی سے اٹھ کرے ہوئے امران دوسرے لمحے بوس کی گردن پر کراٹے کا برپور وار کر چکا تھا وار چونکہ اچانک اور برپور پڑا تھا اس لئے ایک ہی وار نے اسے بے ہوش کر دیا امران نے اسے گسیٹ کر کرسی سے الہدہ کیا اور اسے فرش پر لیٹا کر خود کرسی پر بیٹھ گیا اب وہ مشین کو آپریٹ کرنا مکمل طور پر جان گیا تھا چنانچہ اس نے وہ بٹن دبایا جس سے بوس نے دروازہ غائب کیا تھا بٹن دبتے ہی دروازہ دوبارہ نمودار ہو گیا کیپٹن شکیل اور تنویر تم دونوں ہال سے باہر نکلو اور پھر برامدے میں پہنچو وہاں کونے میں سیڑیاں اوپر جا رہی ہیں ان سیڑیوں کے ذریعے تم تیسری منزل پر آؤ کمرہ نمبر دس میں فوراں امران نے انہیں حکم دیتے ہوئے کہا اور وہ دونوں ہال سے باہر نکل آئے امران نے ان کے نکلنے کے بعد دروازہ دوبارہ بند کر دیا اب اس نے مشین کے مختلف بٹن دبانے شروع کر دیئے سکرین پر منظر تبدیل ہونے لگا پھر اس نے کیپٹن شکیل اور تنویر کو سیڑیاں چڑھتے ہوئے دیکھا وہ ساتھ سکرین کا ڈائل گھما رہا تھا اور پھر وہ دونوں تیسری منزل پر پہنچ گئے یہاں وہ نخاپوش موجود تھا اس نے کیپٹن شکیل اور تنویر کو دیکھتے ہی مشین گن سیڑی کر لی نمبر تری ان کو آنے دو امران نے بوس کے لہجے میں حکم دیتے ہوئے کہا امران اس نخاپوش کا نمبر آتے ہوئے دیکھ چکا تھا اور اس کی آواز سنتے ہی نمبر تری نے مشین گن ہٹا لی اور انہیں راستہ دے دیا وہ دونوں آگے بڑھ آئے پھر جیسے ہی انہوں نے روم نمبر تین کے باہر بچے ہوئے قالین پر قدم رکھ کے ایک سائٹ سکرین پر ان کا عکس نظر آنے لگا امران نے ایک بٹن جس پر دور کا لفظ لکا ہوا تھا دبا دیا اور دروازہ کھل گیا وہ دونوں اندر داخل ہو گئے ان کے اندر داخل ہوتے ہی دروازہ بند ہو گیا ادھر مشین کے پاس آ جاؤ امران نے ایک بٹن دبا کر انہیں کہا اب اس کی آواز دوسری جگہ نہیں سنائی دے سکتی تھی وہ دونوں تیز تیز چلتے ہوئے مشین کے قریب پہنچ گئے امران صاحب آپ کیپٹن شکیل نے قریب پہنچ کر حیرت سے اس نقاب پوش کو دیکھا جو کرسی پر بیٹا تھا ہاں مجھے بھی ایک سٹوپ بننے کا شوق ہوا ہے اس لئے اب میں نے بھی نقاب لگا لیا ہے امران نے ہستے ہوئے کہا جبکہ تنویر خاموش تھا امران نے جس طرح ان موقع پر داخل دخل اندازی کر کے ان کی جان بچائی تھی وہ ان کے لئے حقیقتا امران کے ممنون تھے کیپٹن شکیل اب اس بوس کو یہاں سے باہر لے جانا ہے امران نے کرسی سے اٹھتے ہوئے پرش پر پڑے بوس کی طرف دیکھتے ہوئے کہا یہی وہ درندہ ہے کیپٹن شکیل نے نفر سے بے ہوش بوس کی طرف دیکھتے ہوئے کہا ہاں یہی وہ مہربان ہے جو تم دونوں کو زندہ جلا رہے تھے اگر تنویر جل جاتا تو چولیا بیچاری کواری بیوہ ہو جاتی امران نے تنویر کی طرف دیکھتے ہوئے کہا امران یہاں بھی مزاق کرنے سے باز نہ رہا امران صاحب مزاق چھوڑیے کیپٹن شکیل نے مو بناتے ہوئے کہا تو امران کیپٹن شکیل اور تنویر کی موجودہ حالت پر حس پڑا تنویر تمہاری جسامت بوس سے ملتی جلتی ہے تم اس کا لباس خود پہن لو اور اسے اپنا لباس پہنا دو امران نے تنویر سے مخاطب ہو کر کہا میرا لباس تنویر نے اپنے جل سے ہوئے لباس کی طرف دیکھتے ہوئے قدر تنزیہ لہجے میں کہا چل دی کرو تنویر ہم شدید خطرے میں ہیں کیپٹن شکیل نے تنویر سے کہا اور تنویر نے جھک کر بے ہوش بوس کو اٹھایا اور پھر اسے لے کر ایک کونے میں لگے ہوئے پردے کے پیچھے چھلا گیا آپ یہاں کیسے پہنچے کیپٹن شکیل نے امران سے پوچھا اسے امران کے یہاں پہنچنے پر حیرت ہو رہی تھی یہ سب تمہاری جولیہ کی مہربانی ہے پرنا آج تم دونوں کے انتقال کا دن تھا امران نے مسکراتے ہوئے کہا اور کیپٹن شکیل مسکرا کر خاموش ہو گیا کیونکہ یہ تفصیل پوچھنے کا وقت نہیں تھا چند لمحبہ تنویر بوس کا لباس اور اس کا نخاب باندے پردے سے باہر آ گیا اب کیپٹن شکیل تم ایسا کرو کہ بوس کو اٹھا کر باہر لے آؤ امران نے کیپٹن شکیل سے کہا چنانچہ اس نے آگے بڑھ کر بوس کو اٹھا کر پردے سے باہر لا ڈالا وہ ایک غیر ملکی تھا امران نے اس کے چہرے کو بغور دیکھا اور پھر وہ سمجھ گیا کہ وہ میک اپ میں ہیں امران نے آگے بڑھ کر کمرے میں موجود علماری کھولی تو اس کی آنکھیں چھمک اٹھی علماری میں نخاب موجود تھے اس نے ایک نخاب نکال کر تنویر کی طرف بڑھا دیا تنویر یہ نخاب بوس کے چہرے پر چھڑا دو امران نے نخاب تنویر کی طرف اچھالتے ہوئے کہا تو تنویر نے بوس کے چہرے پر وہ نخاب چھڑا دیا اب اس کے لباس کا مسئلہ ہے امران نے پرتشویش نظروں سے جلے ہوئے لباس کی طرف دیکھتے ہوئے کہا اور پھر اس نے ادھر ادھر نگاہیں دوڑائی لیکن وہاں کوئی اور علماری نہیں تھی کیا پردے کے پیچھے کوئی علماری ہے امران نے خیال کے تحت پوچھا ہاں ہے کیپٹن شکیل نے جواب دیا وہاں دیکھو شاید کوئی لباس مل جائے امران نے کہا تو کیپٹن شکیل نے وہاں جا کر دیکھا تو وہاں مختلف لباس مل گئے کیپٹن شکیل نے ایک سوٹ اٹھایا اور باہر لے آیا پہنا دو امران نے کہا تو کیپٹن شکیل نے اسے جلے ہوئے لباس کے اوپر ہی وہ سوٹ بے ہوش بوس کو پہنا دیا تنویر تم اپنا نخاب اتار کر مجھے دو اور یہ نخاب پہن لو امران نے اپنا نخاب اتار کر تنویر کو دیتے ہوئے کہا اور پھر انہوں نے نخاب آپس میں تبدیل کر لیا کیپٹن شکیل تم بھی لباس تبدیل کر لو امران نے کیپٹن شکیل کے لباس کی طرف دیکھتے ہوئے کہا تو کیپٹن شکیل پردے کی طرف بڑھنے لگا اچھا تہرو ایک اور ترکیب کرتے ہیں امران نے ایک خیال کے تحت اسے روکتے ہوئے کہا تو وہ رک گیا میں نمبر تین کو بلاتا ہوں تم اسے بے ہوش کر لینا امران نے کہا اور پھر اس نے کرسی پر بیٹھ کر مشین کو دوبارہ اپریڈ کرنا شروع کر دیا مختلف بٹن دبانے کے بعد سکرین پر نخاب پوش نمبر تین کو لے آنے میں کامیاب ہو گیا اس نے آواز والا بٹن پریس کر دیا نمبر تین روم نمبر ٹین میں آؤ فوراں امران نے بوس کے لہجے میں نمبر تین کو حکم دیا اور نمبر تین آواز سن کر مڑا اور پھر چلنا ہو بات قریب کڑا تھا نے اس کے سر پر ریوالور کا دستہ فوری قوت سے مار دیا اور نمبر تین کٹی ہوئے شیزتیر کی مانند فرش پر گر پڑا اس کے لیے ایک ہی وار کافی ثابت ہوا اس کا لباس تم پہن لو اس کا لباس تم پہن لو امران نے کیپٹن شکیل سے کہا تو کیپٹن شکیل اسے اٹھا کر پردے کے پیچھے لے گیا چند لمحباد وہ نمبر تین کا لباس پہنے باہر نکل آیا اس نے نخاب بھی لگا رکھا تھا اب تم باس کو اٹھا اور کوٹی سے باہر نکل جاؤ کمپاؤن میں ایک کار موجود ہے اسے دانش منزل پہنچا دو دیکھو احتیاط سے جانا امران نے کیپٹن شکیل سے مخاطب ہو کر کہا تو اس نے اس بات میں سر ہلا دیا اور پھر اس نے جھک کر بے ہوش باس کو کاندے پر لاد دیا امران نے دروازہ کھولنے والا بٹن دبایا اور وہ دونوں باس کو لے باہر نکل گئے امران نے دروازہ بند کر کے مشین پر انہیں دیکھنا شروع کر دیا وہ کی رسک نہیں لینا چاہتا تا منظر پر منظر تبدیل ہوتا چلا گیا اور پھر یہ دیکھ کر اسے اتمنان ہوا کہ وہ دونوں بغیر کسی مداخلت کے کار کے ذریعے کوٹی سے باہر نکل گئے امران نے مشین بند کر دی اب وہ قدر مطمئن تھا ایک بڑا مسئلہ حل ہو چکا تھا اور اس گروپ کا سربراہ قبضے میں آ چکا تھا اور اس سے تمام معلومات حاصل کی جا سکتی تھی چنانچہ اس نے خود بھی وہاں سے نکل جانے کا پروگرام بنایا کہ اچانک مشین سے تیز سیٹی کی آواز نکلی اور ایک ڈائل پر چھے کا ہنسہ تیزی سے جلنے بچنے لگا امران ایک لمحہ بغور مشین کو دیکھتا رہا اور پھر اس نے اسی ڈائل کے نیچے لگا ہوا چھے نمبر پرس کر دیا سیٹی کی آواز آنا بند ہو گئی ہیلو ہیلو وائٹ سکارپین اوور ایک آواز مشین سے نکلنے لگی امران سمجھ گیا کہ یہاں ٹرانسمیٹر پٹ ہے ییس وائٹ سکارپین اوور امران نے باس کے لہجے میں بتایا نمبر سکس پیکنگ باس اوور دوسری طرف سے آواز سنائی دی ییس نمبر سکس رپورٹ دو اوور امران نے سخت لہجے میں کہا باس غضب ہو گیا وائٹ لائن والے تصویر لے جانے میں کامیاب ہو گیا ہے اوور نمبر سکس نے رپورٹ دیتے ہوئے کہا تصویر اور وائٹ لائن کا سن کر امران بری طرح چونگ پڑا تفصیل بتاؤ اوور امران نے کرخت لہجے میں پوچھا باس پوائنٹ نمبر فور پر جہاں ہمارے ماہرین اس تصویر کا جائزہ لے رہے تھے وائٹ لائن نے اچانک ریٹ کر دیا اور وہ وہاں سے تصویر لے جانے میں کامیاب ہو گئے اوور نمبر سکس ہی آواز میں گبراہٹی جیسے وہ باس کے غصے سے خوف زدہ ہو امران ایک لمحے کے لئے خاموش ہو گیا کہ اب وہ کیا جواب دے ہم نے مقابلہ کیا مگر ہمارے سب آدمی ختم ہو گئے اوور نمبر سکس کی خوف سے بھرپور آواز سنائی دی ان کا تعقب کیا گیا اوور امران نے ایک خیال کے تحت پوچھا یس باس نمبر تری ان کے تعقب میں ہے اوور نمبر سکس نے جواب دیا اوکے تم وہی رہو اور اگر کوئی مزید معلوم ہو تو مجھے فورن رپورٹ دے دینا اوور ان اول امران نے اسے حکم دیا اور پھر بٹن آف کر دیا اب وہ حیران تھا کہ یہ وائٹ لائن گروپ کون ہے اس کا مطلب ہے کہ تصویر کے لیے دو گروپ کام کر رہے ہیں وائٹ لائن اور وائٹ سکارپین یہ ایک نیا انکشاف تھا اب پوائنٹ نمبر فور کہاں ہے یہ اسے معلوم نہیں تھا اور وائٹ لائن کا ہیڈ کوارٹر کہاں ہے اس کا بھی اسے علم نہیں تھا اس نے سوچا کہ فورن یہاں سے نکل کر دانش منزل جائے اور بہت سے تمام تفصیل معلوم کرے کیونکہ اسے یقیناً علم ہوگا چنانچہ اس نے نقاب ٹیک کیا اور پھر دروازہ کول کر وہ باہر نکلنے ہی لگا تاکہ اسے ایک خیال آ گیا اور وہ واپس اندر آ گیا اس نے تمام کمری کی علماریوں کی تلاشی لی اور پھر اسے ایک علماری سے مطلوبہ چیز مل گئی یہ طاقتور ٹائم بم تھے اس نے دو بم اٹھائے اور پھر ان پر آدھا گھنٹے کا ٹائم سٹ کر دیا اور انہیں مشین کے اندر ایک خالی کونے میں رکھ دیا اب وہ مطمئن تھا اس نے دروازہ کولا اور باہر نکل گیا سیڑھیاں اترتا ہوا وہ کوٹی کے اعلان میں پہنچا اسے یوں نیچے آتے دیکھ کر گیٹ پر موجود چوکیدار بگلائی ہوئے انداز میں اس کی طرف باگ پڑا بہت سکار نکالوں چوکیدار نے معدبانہ لہجے میں پوچھا ہاں جلدی کرو عمران نے کہا اس کی ایک مشکل خود بہت حل ہو گئی اور وہ چوکیدار برامدے کی طرف باگا برامدے کا ایک ستون پر لگا ہوا بٹن دباتی ہی برامدے کے نیچے تہخانہ کل گیا یہ شاید خفیہ گہراج تھا عمران حیران تھا کہ مجرموں نے کتنا وسیع انتظام کر رکھا ہے اور پھر گہراج سے ایک سرخ رنگ کی کار باہر آ گئی درائیونگ سیڈ پر وہی چوکیدار تھا کار قریب کڑی کر کے وہ نیچے اتر آیا عمران درائیونگ سیڈ پر بیٹھ گیا چوکیدار نے باگ کر پاٹک کولا اور پھر عمران کی کار تیزی سے پاٹک سے نکل کر سڑک پر دوڑنے لگی اسے علم تھا کہ آدھے گھنٹے بعد اس مشین اور کم از کم آدھی بیلڈنگ کے ٹکڑے اوڑ جائیں گے ایک سٹو کا فون ملتے ہی وقت زائے کیے بغیر نومانی سیدھا نیو مارکٹ پہنچا جب وہ ٹکسی سے اترا تو اس نے دور سے جولیا کو ایک گلی میں مرتے دے گا وہ آہستہ آہستہ جولیا کے پیچھے چل دیا ریڈی میڈ میک اپ سے اس کی صورت میں کابی تبدیلی آ گئی تھی گلی میں مڑ کر جب وہ بیلڈنگ کے پچھلی سڑک پر پہنچا تو اس نے جولیا کو ایک دروازے میں داخل ہوتے دیکھا دروازے کے سامنے ایک کار کری تھی نومانی حیران تھا کہ جولیا اس دروازے میں کیوں داخل ہوئی ہے وہ آگے بڑھا اور پھر جب وہ قریب پہنچا تو اس نے ایک آدمی کو تیزی سے باہر نکلتے دیکھا تو وہ پرتی سے ایک کمبے کی آر میں ہو گیا اس آدمی کے نکلنے کے بعد دروازہ بند ہو گیا جس کا مطلب یہ تھا کہ جولیا اندر رہ گئی ہے وہ آدمی جو دروازے سے باہر نکلا تھا شاید بہت تیزی میں تھا اس نے بغیر ادھر ادھر دیکھے گاڑی کا دروازہ کھولا اور دوسرے لمحے کار تیزی سے آگے بڑھ گئی کار کا نمبر نومانی کے ذہن میں محفوظ ہو چکا تھا کھڑک کے احتتام پر کار جب مین روٹ پر مڑ گئی تو نومانی آگے بڑھا اب وہ دروازے کے قریب پہنچ گیا اسے حیرت اس بات کی تھی کہ جولیا جو اس دروازے میں داخل ہو گی تھی وہ کہاں گئی نومانی نے دروازہ کھولنے کے لیے زور لگایا لیکن دروازہ اندر سے بند تھا نومانی حیران تھا کہ اب کیا کرے ویسے اس کی چٹی حص کہہ رہی تھی کہ جولیا خطرے میں ہے چنانچہ اس نے ایک لمحے کے لیے وہاں کڑے ہو کر سوچا کہ اب وہ کیا کرے پھر اسے خیال آیا کہ یہ اقبی دروازہ ہے وہ سامنے والے دروازے سے داخل ہو کر صورتحال معلوم کرے اس نے بیلڈنگ کا اندازہ لگایا اور پھر واپس گلی سے ہوتا ہوا دوبارہ مین روٹ پر آ گیا اندازے کے تحت وہ آگے بڑھتا گیا پھر کپڑے کی ایک بڑی دکان کے سامنے جا کر وہ رک گیا اس کے اندازے کے مطابق اسی دکان کا وہ اقبی دروازہ تھا چند لمحے اندازہ لگا کر وہ دکان میں داخل ہو گیا دکان میں گاہکوں کی تعداد کافی سے زیادہ تھی اس نے ادھر ادھر دیکھا اور پھر اس کی نظریں مینجر کے آفیس پر جم گئی نومانی نے سوچا ضرور اقبی دروازے کا راستہ مینجر کے آفیس سے ہی ہو کر جاتا ہوگا وہ اس کاؤنٹر پر رک گیا جو مینجر کے آفیس کے بلکل قریب تھا اس نے بس یوں ہی کپڑا دیکھنا شروع کیا دراصل وہ مینجر کے آفیس سے آنے والی کسی آواز کا منتظر تھا تاکہ صورتحال کا صحیح اندازہ لگا سکے لیکن ننر قطی سکون تھا ذرا برابر بھی آواز نہیں آ رہی تھی وہ چکرا گیا کہ مسئلہ کیا ہے آخر تنگ آ کر اس نے یہی فیصلہ کیا کہ وہ مینجر کے آفیس میں داخل ہو کر دیکھیں اگر کوئی گڑھ بڑھ ہوئی تو انہوں نے پٹ لے گا ورنہ مینجر سے کسی کپڑے کے متعلق پوچھ کر واپس آ جائے گا اس نے ادھر دردیکہ اور پھر مینجر کے آفیس کی طرف بڑھ گیا اس نے دروازہ کولا اور اندر داخل ہو گیا دروازے کے سامنے پردہ تھا اندر داخل ہوتے ہی وہ ٹھٹک کر رک گیا اور دروازہ خود بخود پیچھے بند ہو گیا ایک کرخت آواز اس کے کانوں سے ٹکرائی تم مجھے بے وخوب سمجھتی ہو ایک آواز سنائی دی تو نومانی نے ریولور نکال لیا ویسے اسے خوشی تھی کہ اس کی طرف کوئی متوجہ نہیں ہوا تھا یہ اتفاق ہی تھا ورنہ دروازہ کلنے اور اندر داخل ہونے پر ضرور کوئی متوجہ ہو جاتا مگر شاید اندر کچھ ایسے حالات تھے کہ وہ اپنے کام میں مگن تھے مجھ سے کیوں پوچھ رہے ہو کیا تم کو نہیں معلوم جولیا کی آواز سنائی دی تو نومانی ذرا سا پردہ ہٹا کر دیکھا تو ایک آدمی جولیا پر ریولور تانے کڑاتا اس کا مو غصے سے سرخ ہو رہا تھا پھر اس نے اس آدمی کی انگلی ٹرگر کے گرد بڑھتے دیکھی نومانی سمجھ گیا کہ وہ کیا کرنا چاہتا ہے وہ یقیناً جولیا کو گولی مارنا چاہتا تھا نومانی نے پرتی سے ریولور سیدھا کیا اور پھر اس سے پہلے کہ اس آدمی کا انگلی کا ٹرگر پر دباؤ بڑھتا اس نے گولی چلا دی نشانہ وہ ریولور والے ہاتھ کاتا اور نتیجے میں کمرہ ایک زوردار چیخ سے گون جھٹا نومانی پردہ ہٹا کر آگے بڑھ آیا اسے خطرہ تھا کہ گولی چلنے کی آواز سن کر کوئی اندر نہ آ جائے آت اوپر کرلو نومانی نے اندہائی سخت لہجے میں اس آدمی کو حکم دیا تو وہ آدمی اپنا ہاتھ پکڑے کی نتوس نظروں سے نومانی کی طرف دیکھ رہا تھا اس کے چہرے پر روئی کے پھائے لگے ہوئے تھے جولیہ نے نومانی کو دیکھا تو اس نے جپٹ کر وہ ریولور اٹھا لیا جو مینجر کے ہاتھ سے گرا تھا جبکہ مینجر نے بیبسی سے ہاتھ اٹھا لیے اب کیا کرنا ہے جولیہ جلدی کرو کوئی اندر نہ آ جائے نومانی نے جولیہ سے مخاطب ہو کر تیز لہجے میں کہا تم فکر نہ کرو اندر نہیں آئے گا یہ کمرہ سانڈ پروو ہے جولیہ نے کہا تو نومانی نے اتمنان کا طویل سانس لیا دروازے کی چٹخنی لگا دو تاکہ کوئی اتفاقا اندر نہ آ جائے جولیہ نے نومانی سے مخاطب ہو کر کہا تو نومانی نے آگے بڑھ کر دروازے کی چٹخنی چڑھا دی ہمارے دو ساتھی کہاں ہیں جولیہ نے مینجر سے پوچھا دو ساتھی مینجر نے حیرت برے لہجے میں کہا ہاں ہمارے دو ساتھی جو یہاں آ کر گم ہو گئے ہیں جولیہ نے سخت لہجے میں کہا جبکہ نومانی حیراندہ کے کون سے ساتھی غائب ہوئے ہیں اسے چونک کے کیس کے متعلق کچھ علم ہی نہ تھا اسی لئے اس کی حیرت بجاتی لیکن وہ خاموش رہا نومانی اسے ہٹکوارٹر لے چلو وہاں پوچھ گچھ ٹیک رہے گی جولیہ نے فیصلہ کن لہجے میں کہا جیسے آپ کی مرضی نومانی نے ازبات میں سر ہلاتے ہوئے کہا مو دیوار کی طرف کر لو جولیہ نے مینجر سے مخاطب ہو کر کہا اور ساتھی نومانی کو مخصوص اشارہ کر دیا مگر کیوں مینجر نے قدر خوبزدہ لہجے میں کہا جلدی کرو کیوں کیا بعد میں کرنا نومانی نے غصے سے چیختے ہوئے کہا تو مینجر نے مو دوسری طرف کر لیا پھر نومانی نے ریوالور کے دستے کا ایک برپور وارس کی کوپری پر کیا اور مینجر کٹے ہوئے شہتیر کی مانند فرش پر آ گیا رہا ایک ہی وار کافی ثابت ہوا تھا وہ کم از کم دو گھنٹے سے پہلے ہوش میں نہیں آ سکتا تھا جولیہ نے آگے بڑھ کر اس علماری کو دیکھنا شروع کر دیا جس کے گھومنے سے دروازہ نمودار ہوتا تھا اور پھر اسے علماری کے ایک خانے کے کونے میں بٹن نظر آ گیا جولیہ نے بٹن دبایا تو وہ علماری گھومنا شروع ہو گئی اور اب وہاں دروازہ تھا اسے اٹھا کر لے آؤ جولیہ نے نومانی سے کہا تو اس نے بے ہوش مینجر کو کاندے پر ڈال لیا اور پھر سرنگ نمہ راستے میں چلنے لگے پچھلے دروازے کے قریب پہنچ کر وہ رک گئی اسے علم ہو گیا تھا کہ اس دروازے کے کلنے کا میکینزم اس دروازے کے قریب ہی ہوگا چنانچہ چن لمحو کی چیکنگ کے بعد دروازے کے قریب دیوار پر ایک حک مل گیا جس کے دبانے پر دروازہ کھلا اور دونوں باہر آ گئے اسے ٹیکسی پر لے چلتے ہیں جولیہ نے کہا اوہ چارہ بھی کیا ہے نومانی نے جواب دیا اور پھر وہ آگے سڑک کی طرف بڑھنے لگا سڑک کے قریب نومانی رک گیا جبکہ جولیہ آگے بڑی اور پھر جلدی ہی اسے ایک خالی ٹیکسی مل گئی نومان نے بے ہوش مینجر کو پچھلی سیٹ پر لٹھا دیا اور پھر خود بھی پچھلی سیٹ پر سکڑ کر بیٹ گیا جبکہ جولیہ آگے ڈرائیور کے ساتھ والی سیٹ پر بیٹ گئی ٹیکسی ڈرائیور انہیں حیرت سے دیکھتا رہا جلدی کرو ڈرائیور ورنہ مریض کی حالت زیادہ خراب ہو جائے گی جولیہ نے ٹیکسی ڈرائیور سے کہا تو جولیہ کی بات پر ڈرائیور مطمئن ہو گیا ہسپتال چلو ڈرائیور نے پوچھا نہیں اسے ایک پرائیویٹ ڈاکٹر کو دکھانا ہے جولیہ نے کہا اور پھر اسے دانش منزل کا ایڈریس بتا دیا ٹیکسی تیزی سے آگے بڑی اور پھر جلد ہی وہ دانش منزل پہنچ گئے نومانی نے مینجر کو اٹھایا اور جولیہ نے ٹیکسی کا کرایا ادا کیا اور پھر ٹیکسی آگے بڑھ گئی اسے دارک روم لے چلو دانش منزل میں داخل ہو کر جولیہ نے نومانی سے کہا اور خود وہ ڈرائیورم کی طرف بڑھ گئی جیسے ہی اس نے ڈرائیورم میں قدم رکھا سیٹی کی آواز کمرے میں گونچ لے لگی اس نے آگے بڑھ کر علماری کولی اور اس میں رکے ہوئے ٹرانس میٹر کا بٹن دبا دیا جولیہ یہ کسے لے آئی ہو ایکس ٹو کی آواز سنائے دی چیف یہ اس لکان کا مینجر ہے جس میں سبدر گم ہوا تھا مجھے شک ہے کہ سبدر کی گمشدی میں اس آدمی کا ہاتھ ہے میں نے وہاں پوچھ گچ کرنے کے بجائیے مناسب سمجھا کہ اسے یہاں لے آیا جائے جولیہ نے جواب دیا اس دوران نومانی بھی مینجر کو ڈرائیورم میں چھول کر رائنگ روم پہنچ گیا ٹیک ہے اب تم دونوں واپس جاؤ ایکس ٹو نے انہیں حکم دیتے ہوئے کہا اوکے سر اوور ان آل جولیہ نے جواب دیا اور پھر ٹرانس میٹر کا بٹن بند کر کے اس نے علماری بند کی اور پھر وہ دونوں آگے پیچھے چلتے ہوئے کمرے سے باہر نکل گئے رک کیوں گئے گولی مارو رک کیوں گئے ہو بوس نے قدر تنزیہ لے جی میں سبدر سے کہا میں سوچ رہا ہوں کہ تم فضول میں میرے ہاتھ ہو ایک بے گناہ کا خون کراؤگے سبدر نے جواب دیا تم فکر نہ کرو اس کا خون میرے ذمہ رہا بوس نے جواب دیا تو سبدر سوچ میں پڑ گیا کہ اب وہ کیا کرے اور کیا نہ کرے بوس پر گولی چلانا فضول تھا کیونکہ وہ مخصوص کرسی پر بیٹا ہوا تھا پیرے سے پہلے کہ وہ کوئی فیصلہ کرتا کمرہ ایک تھے سیٹی کی آواز سے گونج اٹا کہہ رو یہ مشین گن واپس کر دو بوس نے سیٹی کی آواز سنتے ہی سبدر کو حکم دیا کیوں؟ سبدر نے اس کی بات کا مطلب نہ سمجھتے ہوئے کہا جبکہ سیٹی کی آواز مسلسل گونج رہی تھی جو میں کہہ رہا ہوں وہ کرو بوس نے کہا تو سبدر نے خاموشی سے مشین گن اس کے حوالے کر دی اسے ستون سے بان دو باس نے حکم دیا اور سبدر کو دوبارہ ستون سے بان دیا گیا سبدر کے ستون سے بننے کے بعد بوس کرسی سے اٹھا اور اس نے ایک علماری کولی اور ٹرانسپیٹر اٹھا کر کرسی پر دوبارہ بیٹھ گیا سیٹی کی آواز اس سے نکل رہی تھی سبدر آپ سمجھا کے بوس نے مشین گن واپس لے کر اسے ستون سے کیوں بندوایا ہے کیونکہ ظاہر ہے کول سننے کے لیے اسے کرسی سے اٹھنا پڑتا اور اس وقت وہ شعاؤں کے اثر سے آزاد ہو جاتا جس کے نتیجے میں سبدر کی مشین گن سے نکلی ہوئی ایک گولی ہی کافی تھی بوس نے ٹرانسپیٹر کا بٹن دبا دیا تو سیٹی کی آواز نکلنا بند ہو گئی ہیلو ہیلو وائٹ لائن اوور دوسری طرف سے ایک آواز سنائی دی یس وائٹ لائن سپیکنگ اوور بوس نے کرخت لہجے میں جواب دیا بوس نمبر ٹو سپیکنگ اوور دوسری طرف سے بولنے والے نے اپنا نمبر بتلاتے ہوئے کہا رپورٹ نمبر ٹو اوور بوس نے کہا بوس آپریشن میں کامیابی ہوئی پوائنٹ فور پر چاپا کامیاب رہا ہم وہ تصویر حاصل کرنے میں کامیاب ہو گئے ہیں اوور نمبر ٹو نے مسرد برے لہجے میں رپورٹ دیتے ہوئے کہا ویری گوڈ نمبر ٹو ویری گوڈ تصویر اب کہا ہے اوور بوس نے خوشی سے او چلتے ہوئے کہا بوس تصویر میرے پاس ہے اور میں اس وقت پوائنٹ 11 سے بول رہا ہوں اوور نمبر ٹو نے جواب دیا کیوں کیا کوئی خطرہ ہے اوور بوس نے تشویر برے لہجے میں کہا یس بوس ہمارا تاقب کیا جا رہا ہے اوور نمبر ٹو نے جواب دیا اوہ کیا وائٹ سکورپین والے ہیں اوور بوس نے پوچھا یس بوس اوور نمبر ٹو نے مختصر جواب دیا انہیں فوراں ختم کر دو اوور بوس نے سر لہجے میں حکم دیتے ہوئے کہا کوشش کر رہے ہیں بوس اوور نمبر ٹو نے جواب دیا ٹھیک ہے اسے ختم کر کے سیدھے میرے پاس آجاؤ اوور بوس نے حکم دیتے ہوئے کہا اوکے بوس اوور نمبر ٹو نے جواب دیا تو بوس نے اوور این آل کہہ کر بٹن دبا کر رابطہ ختم کر دیا اور پھر اس نے اٹھ کر ٹرانس میٹر علماری میں واپس رکھ دیا ان دونوں کو لے جا کر روم نمبر سکس میں بند کر دو ان کا فصلہ بعد میں کیا جائے گا بوس نے اپنے آدمیوں سے مخاطب ہو کر کہا اور پھر ان میں سے ایک آدمی نے بے ہوش صدیقی کو اٹھا لیا جبکہ دوسرے آدمی نے مشین گن سے سبدر کو کور کر کے ہاتھ اوپر اٹھا کر آگے چلنے کے لئے کہا کمرے سے باہر نکل کر وہ ایک راہداری میں پہنچے سبدر نے سوچا کہ اب وہ زید مخ ضائع کرنا پذول ہے اس لئے اب ان سے لپٹ لینا چاہیے چنانچہ جیسے ہی وہ لوگ ایک موڑ مڑنے لگے سبدر جو ہاتھ اٹھائے آگے آگے چل رہا تھا اچانک رک گیا اور پھر برق ربطاری سے وہ مڑا اور دوسرے لمحے اس نے ایک آدمی کی مشین گن پر ہاتھ ڈال دیا جو اس کے پیچھے آ رہا تھا وہ آدمی چونکہ اس غیر متوقع حملے کی تیار نہیں تھا اس لئے کوئی فوری رد عمل نہ کر سکا اور پھر ایک ہی جڑکے سے مشین گن سبدر کے ہاتھ میں پہنچ گئی دوسرا آدمی جو صدیقی کو اٹھائی ہوئے تھا اس نے جب یہ منظر دیکھا تو اس نے پرتی سے صدیقی کو نیچے پینکا اور مشین گن سنبھالنے لگا مدر سبدر بھی یہی چاہتا تھا کہ وہ صدیقی کو پینک دے تا کہ وہ آسانی سے اس پر گولی چلا سکے چنانچہ اس سے پہلے کہ وہ مشین گن سنبھال تھا سبدر نے ٹریگر دبا دیا گولیوں کی ایک بوچار سی نکلی اور دونوں کی چیخیں فائرنگ کے دماغوں میں مدغم ہو گئی سبدر نے وقت ضائع کیے بغیر صدیقی کو کاندے پر لادا اور پھر باگ پڑا پوری امارت میں فائرنگ سے شور مچ گیا تھا سبدر کے لئے بے ہوش صدیقی کو سنبھالا ایک مشکل عمر تھا کیونکہ اس طرح وہ پورتی سے اپنا بچاؤ نہیں کر سکتا تھا لیکن اسی لمحے اس نے صدیقی کے جسم میں حرکت محسوس کی تو وہ فورا ایک ستون کی آر میں ہو گیا اس نے صدیقی کو نیچے اتارا اور پھر اسے تیزی سے جڑنے لگا سبدر نے صدیقی کو جنجورتے ہوئے کہا اور پھر سامنے سے گولیوں کی وارش ہونے لگی لیکن چوڑے ستون کی آر میں ہونے کی وجہ سے وہ بچ گئے پھر شاید یہ لگا تار دھماکوں کا نتیجہ تھا کہ صدیقی جلد ہی ہوش میں آ گیا کہا کیا بات ہے صدیقی نے ہوش میں آتی ہی گبرا کر پوچھا میں سبدر ہوں صدیقی ہم خطرے میں گرے ہوئے ہیں ہوش میں آؤ سبدر نے تیز لہجے میں کہا اور پھر صدیقی مکمل طور پر ہوش میں آ گیا دیکھو اب میں جوابی فائرنگ کرتا ہوں تم بھاگ کر میرے سامنے والی دیوار کے اوٹ میں ہو جاؤ سبدر نے مشین گن کا رخ ادھر کر کے جدر سے فائرنگ ہو رہی تھی ٹریگر دبا دیا دو تین سیکنڈ فائرنگ کرنے کے بعد اس نے مشین گن صدیقی کے ہاتھ میں دے دی اور صدیقی مشین گن لے کر تیزی سے باگتا ہوا دیوار کی اوٹ میں چلا گیا پھر اس نے وہاں فائر کھول دیا مجرموں نے سمجھا کہ صدیقی ادھر چلا گیا ہے اسی لئے اب جوابی فائرنگ کا رخ ادھر ہی ہو گیا سبدر نے اس موقع سے فائدہ اٹھایا اور پھر تیر کی طرح وہ بھی صدیقی کے قریب پہنچ گیا اس نے صدیقی کے ہاتھ سے مشین گن لے کر خود فائرنگ شروع کر دی صدیقی اپاٹک قریب ہے میں انہیں اپنی طرف متوجہ کرتا ہوں تم پاٹک کراس کر جاؤ سبدر نے کہا اور پھر فائرنگ تیز کر دی دوسرے لمحے صدیقی اوٹ سے نکلا اور باگتا ہوا پاٹک سے باہر نکل گیا مجرموں نے اس پر فائرنگ کرنے کی کوشش کی مگر جب تک وہ رخ بدلتے صدیقی باہر پہنچ گیا تھا اب سبدر نے فائرنگ ایک لمحے کے لیے روکی اور پھر اس نے جمپ لگایا اب وہ پاٹک کے قریب بنی ہوئی چوکی دار کے کیبن کی اوٹ میں پہنچا مقابلہ ایک مرتبہ پھر شروع ہو گیا اور پھر دوسری جسمیں سبدر بھی پاٹک سے باہر تھا اسی لمحے دور سے پولیس کاروں کے سائرنگ کی آوازیں آنے لگی شاید کسی نے فون پر گولیا چلنے کی رپورٹ پولیس میں کر دی تھی سائرنگ کی آواز آتی ہی کوٹی کے اندر سے فائرنگ رک گئی سبدر اور صدیقی باگتے ہوئے ایک سائٹ گلی میں گس گئے اور پھر مختلف سڑکے کروس کر کے وہ ایک خیالی ٹیکسی حاصل کرنے میں کامیاب ہو گئے کیپٹن شکیل اور تنویر بے ہوش بوس کو لیے دانش منزل کی طرف جا رہے تھے کہ اچانک ڈیش بورٹ پر لگے ہوئے ڈائل کا ایک ہنسہ سرخ ہو گیا اور دوسرے لمحے ایک ہلکی ہلکی سیٹی بچنے لگی کیپٹن شکیل جو کار چلا رہا تھا نے کار کی سپیڈ آہستہ کر دی یہ ٹرانس میٹر کی آواز ہے تنویر نے چونگ کر کہا ہاں معلوم تو ایسا ہی ہوتا ہے کیپٹن شکیل نے جواب دیا اور پھر ڈائل کے ساتھ لگے ہوئے ایک بٹن کو دبا دیا اس بٹن کے دبتے ہی سیٹی کی آوازانہ بند ہو گئی اور پھر وہ ہنسہ بھی جو روشن ہو گیا تھا دوبارہ تاریخ ہو گیا کیا ہوا تنویر نے پوچھا معلوم نہیں میں نے سوچا تھا کہ اس بٹن کے دبنے سے بات چیت شروع ہوگی لیکن الٹر ٹرانس میٹر ہی بند ہو گیا ہے کیپٹن شکیل نے جواب دیا اس وقت وہ ایک سنسان سڑک پر جا رہے تھے کہ اچانک کیپٹن شکیل کو اپنے پیچھے ایک آگ ایک کار آندھی اور توفان کی طرف بڑھتی ہوئی نظر آئی تنویر ہوشیار رہنا میرے خیال میں اس بٹن کے دبنے سے وہ لوگ ہوشیار ہو گئے ہیں کیپٹن شکیل نے کہا تو تنویر چونگ کر پیچھے دیکھنے لگا کیپٹن شکیل نے کار کی رفتار تیز کر دی مگر پچھلی کار والے شاید پاگل ہو گئے تھے ان کے کار کی رفتار انتہائی حدوں کو چھونی شروع ہو گئی تھی پھر ایک ریوالور کی نائل پچھلی کار کی کڑکی سے باہر نکلی ہوشیار تنویر نے چیختے ہوئے کہا اور دوسرے لمحے ایک دماغہ ہوا اور کار جو کافی تیز رفتاری سے جا رہی تھی اچانک ڈگمگائی اور کیپٹن شکیل نے اسے سنبھالنے کی بے حد کوشش کی مگر کار نہ سنبھل سکی پھر اس کا ٹائر پٹ گیا تھا کار ایک سائٹ پر ہوئی اور پھر اُلٹ گئی پچھلی کار جو تیز رفتاری سے آ رہی تھی پاس سے گزری اور پھر رک گئی پریکو کی زوردار چیخیں کافی فاصلے سے بلند ہونے لگی کار آگے جا کر رکی اور پھر اس نے بیک کیا اور الٹی ہوئی کار کے قریب آ کر رک گئی اس کے رکتے ہی اس میں سے تین آدمی باہر نکلے اور پھر کیپٹن شکیل والے کار کی طرف بڑے ادھر کیپٹن شکیل اور تنویر دونوں کار اُلٹنے کی وجہ سے چھوٹے لگنے سے نیم بے ہوش سے ہو گئے تھے آنے والوں نے دروازہ کھول کر ان دونوں کو گسید کر باہر نکالا اور پھر بے ہوش باس کو بھی کیچ کر باہر لے لیا یہ تو اپنے ہی آدمی ہے آنے والوں نے ان کے لباس اور کار میں پڑے ہوئے نقابوں کو دیکھ کر حیرت سے کہا معلوم تو ایسا ہی ہوتا ہے دوسرے نے جواب دیا اور پھر انہوں نے باس کا نقاب کینچا تو وہ چونک پڑے اوہ یہ تو دونوں مقامی ہے مگر یہ تو باس کا قریبی ساتھی معلوم ہوتا ہے تینوں نے حیرت برے لہجے میں کہا باس شاید کبھی بھی بغیر نقاب کے ان کے سامنے نہیں آیا تھا اسی لئے وہ پہچان نہ سکے کہ یہ باس ہے یا کوئی اور صرف غیل ملکی ہونے کی وجہ سے انہوں نے اندازہ لگایا کہ یہ باس کا کوئی قریبی ساتھی ہوگا پھر خطرے والا بٹن انہوں نے کیوں دبایا تھا ایک آدمی نے کہا ایسا کرتے ہیں کہ کار کو دکیل کر سیدھی کر دیتے ہیں تاکہ اگر کوئی کار گزرے تو انہیں شک نہ ہو ایک نے رائے پیش کی تو باقی دونوں نے ازبات میں سر ہلا دیئے اور پھر انہوں نے کار کو دکیل کر بڑی مشکل سے سیدھا کیا تینوں زور لگانے سے ہام پرہتے ویسے یہ بھی ان کی حمت تھی کہ خاصی بڑی کار کو وہ سیدھا کرنے میں کامیاب ہو گئے اور کچھ قدرے ڈلوان جگہ سے نے ان کی مدد کی انہیں ہوش میں لے آؤ پھر پتہ چلے گا کہ اصل چکر کیا ہے کار سیدھی کرنے کے بعد ایک نے کہا میرے خیال میں پہلے اس غیر ملکی کو ہوش میں لیا جائے کیونکہ یہ زیادہ اہم ہے دوسرے آدمی نے رائے پیش کی جبکہ باقی دونوں نے اس تجویز سے اتفاق کیا اور پھر وہ باس کو ہوش میں لانے کی کوشش کرنے لگے جلد ہی وہ اس کوشش میں کامیاب ہو گئے باس نے آنکھیں کھول دی آنکھیں کھولنے کے چن لمحوں تک وہ خالی و ذہن ہو کر ان کی شکلیں دیکھتا رہا اور پھر وہ ایک جھٹکے سے اٹھ کڑا ہوا اس نے ایک نظر بے ہوش تنویر اور کیپٹن شکیل کی طرف دیکھا کیا باتتی جناب آپ نے خطرے والا بٹن کیوں دبایا تھا باس کے ہوش میں آتی ہی ایک آدمی نے پوچھا خطرے والا بٹن اوہ دراصل یہ ہمارے آدمی نہیں ہیں یہ مجھے بے ہوش کر کے لے جا رہے تھے یہ دشمن ہیں باس نے گمبیر لہجے میں کہا تو وہ تینوں باس کی آواز سن کر چونک پڑے اوہ باس آپ ان سب نے خوبزدہ لہجے میں کہا ہاں میں تمہارا باس ہوں انہیں اٹھا کر کار میں ڈالو اور ہٹکوائٹر لے چلو باس نے کہا تو وہ سب جھپ کر انہیں اٹھانے لگے اسی لمحے دور سے ایک کار آتی ہوئی نظر آئی سب سے پہلے کار پر باس کی نظر پڑی اس نے ایک لمحے کے لیے بغور کار کی طرف دیکھا جلدی کرو ایک ریوالور مجھے دو باس نے تیز لہجے میں کہا تو اس کا حکم سنتی ہی ایک شخص نے ریوالور باس کی طرف بڑھا دی اور پھر پورتی سے کیپٹن شکیل اور تنویر کو کار میں ڈال دیا باس نے کار کی دوسری طرف سے کار لے کر ریوالور کی نال سیدھی کر دی آنے والی کار تیزی سے نزدیک آتی جا رہی تھی جب کار ریوالور کی رینج میں آ گئی تو باس نے ایک لمحہ توقف کر کے گولی چلا دی اس وقت وہ سارے کار میں بیٹھ چکے تھے گولی چلی تو ضرور لیکن کار ڈرائیور کوئی ماہر آدمی تھا اس نے کار کو ہلکا سا لہرایا اور گولی کار کو نقصان پہنچائے بغیر نکل گئی باس پورتی سے کار میں بیٹھ گیا اور پھر کار ایک جٹکا کا کر تیزی سے آگے بڑھتی چلی گئی پچھلی کار میں امران تھا اس نے دور سے ہی چک کر لیا تھا کہ یہ وہی کار ہے جس میں کیپٹن شکیل اور تنویر باس کو لے کر چا رہے تھے یہاں رکنے اور دوسرے لوگوں کی نقل و حرکت دیکھتے ہی وہ سمجھ گیا تھا کہ معاملہ گڑھ بڑھ ہے پھر جب اسے کار کی سائٹ سے ریولور کی نال جانگتی ہوئی نظر آ گئی تو اسے گڑھ بڑھ کا مقمل یقین ہو گیا اب وہ کار آ گئی تھی اور امران کی کار اس کے پیچھے اصل کار جس میں امران نے باس کو بیجا تھا وہ وہی رکی ہوئی تھی امران اس کار کو کروس کرتا ہوا تیزی سے گزر گیا اب زور و شور سے تاقب جاری تھا اگے جانے والی کار زیادہ ترس انسان سڑکوں پر چل رہی تھی امران سمجھ گیا کہ وہ کہیں رکھ کر مقابلہ کرنا چاہتے ہیں امران نے اس کا اندازہ کرتی ہی تیزی سے ایک ہاتھ سٹیرنگ سے اٹھا کر اپنی رسٹ واش کا ونڈ بٹن دبا دیا اور پھر جلد ہی رابطہ ہو گیا ہیلو ایکس ٹو آور امران نے اسے حکم دیتے ہوئے کہا اوکے میں ایک منٹ میں باہر نکلتا ہوں آپ مجھے گائیڈ کریں امران نے اپنی پوزیشن بتاتے ہوئے کہا ٹھیک ہے آور بلیک زیرو نے جواب دیا گاڑیاں ایک دوسری کے پیچھے مسلسل دور رہی تھی امران نے جان بوچ کر اتنا فاصلہ رکھا تھا کہ اس کی گاڑی ریوالور کی رینج میں نہ آ جائے پھر جیسے ہی ان کی گاڑیاں پلیپ روڈ پر پہنچی اچانک امران کو ایک نیلے رنگ کی کار ایک چوک سے اپنے پیچھے آتی ہوئی نظر آئی امران سمجھ گیا کہ مجرموں نے بھی ٹرانس میٹر استعمال کر کے ایک کار منگوا دی ہیں وہ اسے مکمل طور پر گیرنے کا ارادہ رکھتے تھے مقابلہ اب مزید دلچسپ ہوتا جا رہا تھا پھر اسے دور تیسرے چوک سے بلیک زیرو کی گاڑی نظر آئی وہ بروقت پہنچ گیا تھا میں پلیپ روڈ پر آ گیا ہوں امران صاحب اوور بلیک زیرو کی آواز سنائی دی ٹھیک ہے ایسا کر اس پیڈ آہستہ کر لو اور بم مار کر سڑک توڑ دو اور خود دوسری طرف رکھ جانا امران نے اسے حکم دیتے ہوئے کہا اب پچھلی کار اس کے قریب آتی جا رہی تھی امران نے ایک لمحے کے لئے ڈیش بورٹ کی طرف بغور دیکھا تو اسے احساس ہوا کہ جو گروپ اپنی کوٹی میں ایسی سائنسی انتظامات کر سکتا ہے تو پھر چونکہ یہ بوس کی اپنی ذاتی کار ہے اس لئے ضرور اس میں بھی اس نے کوئی نہ کوئی چکر سیٹ کیا ہوگا اور پھر اسے ڈیش بورٹ پر چند مختلف رنگوں کے بٹن لگے ہوئے نظر آ گئے اب ادھر پچھلی گاڑی قریب آ گئی تھی ادھر بلیک زیرو کی گاڑی مجرموں کی گاڑی کے قریب تھی امران نے اندازے سے ایک بٹن دبا دیا اسی لمحے دور ایک دماکہ ہوا امران چونک پڑا مگر پھر اس نے دیکھا کہ بٹن دبانے سے دماکہ نہیں ہوا تھا بلکہ بلیک زیرو نے ہدایت کے مطابق بم مار کر سڑک توڑ دی تھی پھر دوسرے لمحے مجرموں کی گاڑی کی بریکوں کی زوردار چیخیں سنائی دی ادھر امران حیران تھا کہ بٹن دبانے کا کیا نتیجہ نکلا بظاہر تو کوئی ایسا معاملہ نظر نہیں آ رہا تھا مگر اتنے میں پچھلی کار سے مشین گن سے فائرنگ کی آوازیں آئیں گولیا امران کی کار کی باڈی اور شیشوں پر لگی مگر اتن کی آوازیں دور چاہ گی رہی اب سم امران سمجھ گیا کہ بٹن دبنے سے فائر پروپ چیدر نے گاڑی کو کور کر لیا تھا شیشیں شاید پہلے ہی فائر پروپ تھے اب امران مجرموں کی کار کے قریب آیا اس نے دوسرے بٹن بھی دبانے شروع کر دیا پھر دوسرے بٹن دبتے ہی کار کے آگے اور پیچھے مشین گنوں کی نالیا نکلی اور پھر دونوں طرف لگاتار فائرنگ ہونے لگی مجرموں کے کار کے دروازے دڑا دڑ کھلے اور پھر چار آدمی اس میں سے نکل کر اطراف میں باگنے لگے امران نے کار روک لی اور پچھلی کار بھی مشین گنوں کی فائرنگ کے خوف سے پیچھے ہی رک گئی امران نے دروازہ کولا اور پھر وہ بھی ریولور سنبھالے باہر کوت پڑا اسی لمحے پچھلے کار سے اس پر فائرنگ ہو گئی لیکن وہ کروٹے بدلتا ہوا ایک درخت کی آر میں ہو گیا مجرم کار سے نکل کر سائیڈوں میں باگنے لگے اب انہیں امران اور بلیک زیرو نے گیر لیا تھا دو آدمی وہیں سڑک پر چھت ہو گئے ادھر پچھلی کار پر بھی چونکہ امران کی کار سے لگاتار فائرنگ ہو رہی تھی اسی لئے وہ کار کو بیک کر کے پیچھے لے جانے کی کوشش کرنے لگے مگر گولیوں نے انجن تباہ کر دیا تھا پھر اس کار میں سے دو آدمی نکل کر اطراف کی طرف باگے امران نے ان میں ایک کو گرا لیا پھر امران نے ونڈ بٹن کینچا ہلو ہلو بلیک زیرو اوور امران نے بار بار کال دیتی ہوئے کہا یس اوور دوسری طرف سے آواز سنائی دی فائرنگ بند کر کے دوسری کار سے نکلنے والوں کا پیچھا کرو وہ کہی دور نکل گئے ہیں ان میں سے ایک غیر ملکی کو ہر حالت میں گرفتار کرنا ہے وہ اس گروپ کا سرغنہ ہے اوور امران نے تفصیل ہدایات دیتے ہوئے کہا اور پھر بلیک زیرو کی طرف سے ہونے والی فائرنگ بند ہو گئی پچھلی کار میں سے بچ نکلنے والا ایک آدمی بھی سڑک کے کنارے موجود گنے درختوں میں گم ہو گیا تھا امران نے احتیاط سے ادھر ادھر دیکھا اور پھر وہ باگتا ہوا کار کے اندر واپس چلا گیا اس نے مشین گن فائرنگ والا بٹن بند کیا اور بے تہاشا اور لگاتار ہونے والی فائرنگ بند ہو گئی اور امران کار کو آگے بڑھا لے گیا مجرموں کی کار نے قریب اس نے کار روکی اور پھر وہ نیچے اتر آیا ترک پر کافی گہرا کھڑا پڑ چکا تھا کھڑے سے کافی دور بلیک زیرو کی کار موجود تھی بلیک زیرو مجرموں کے پیچھے درختوں میں گم ہو چکا تھا امران نے آگے بڑھ کر کار کے اندر جانکا تو کیپٹن شکیل اور تنویر بے ہوش پڑے تھے امران نے انہیں کار سے باہر نکالا اور پھر اپنی کار میں ڈال دیا پھر اس نے دکھیل کر مجرموں کی کار ایک طرف کی اور پھر اپنی کار بڑھا کر کڑے کی سائٹ سے نکال کر بلیک زیرو کے کار کے قریب رک گیا اس نے ایک لمحے کے لیے کیپٹن شکیل اور تنویر کی بے ہوشی کا اتمنان کیا اور پھر واش ٹرانسمنٹر پر بلیک زیرو کو کال کرنے لگا ہیلو ہیلو امران کالنگ اوور امران نے بار بار کال دیتے ہوئے کہا اور پھر چند لمحو بعد ہی رابطہ ہو گیا امران صاحب میں ان مجرموں کے تعاقب میں ہوں ایک آدمی مزیر میں نے گرا لیا ہے مگر یہ مقامی ہے غیر ملکی کا کچھ پتا نہیں چل رہا اوور دوسری طرف سے بلیک زیرو کی آواز سنائی دی یہ درخت کہاں ختم ہو رہے ہیں اوور امران نے پوچھا یہ تو خاصا وسیع جنگل ہے میں نے سڑک سے کافی دور ہوں مگر ابھی تک یہ جنگل ختم ہو ہی نہیں رہا اوور بلیک زیرو نے کہا ٹھیک ہے تم ایسا کرو غیر ملکی کا پیچھا چھوڑو اتنے وسیع جنگل میں ایک آدمی کو ڈوننا اور پھر جو گروپ کا بوس ہے یقیناً وہ بہت ذہین اور چالاک بھی ہوگا تم واپس آ جاؤ میں دانش منزل جا رہا ہوں تم وہی آ جانا اوور امران نے اسے ہدایت دیتے ہوئے کہا اوکے میں واپس آ رہا ہوں اوور لیک زیرو نے جواب دیا اور پھر امران نے اوور اینڈ آل کہہ کر کار آگے بڑھا دی اب امران کی کار کا رخ دانش منزل کی طرف تھا لنگ روڈ پر سرخ رنگ کی کار تیز رفتاری سے دوڑ رہی تھی اس میں چار آدمی موجود تھے یہ چاروں غیر ملکی تھے ان کے چہروں سے خشوند برس رہی تھی پچھلے دو آدمی برابر پیچھے دیکھ رہے تھے البتہ ڈرائیور کے ساتھ بیٹا ہوا ایک غیر ملکی جو شکل سے خاصا مدبر معلوم ہو رہا تھا کار کے ٹیش بوٹ کے بٹن دبا کر کسی سے بات کر رہا تھا اور پھر وہ بٹن بند کر کے ڈرائیور کی طرف متوجہ ہو گیا کیا پوزیشن ہے جے گر غیر ملکی نے ڈرائیور سے مخاطب ہو کر پوچھا تاقب ہو رہا ہے جناب ڈرائیور نے اتمنان برے لہجے میں جواب دیا فاصلہ کتنا ہے غیر ملکی نے پوچھا تقریباً اتنا ہی جتنا شروع سے چلا آ رہا ہے ڈرائیور نے جواب دیا ہاں اس کا مطلب ہے کہ وہ لوگ صرف تاقب کرنا چاہتے ہیں پوزیشنہ نہیں چاہتے غیر ملکی نے کچھ سوچتے ہوئے کہا پھر کیا خیال ہے مقابلہ ہو جائے ڈرائیور نے پوچھا شاید وہ انتہائی بے جگر آدمی واقعہ ہوا تھا نہیں اگر بغیر الجے کام بن جائے تو زیادہ بہتر ہے کیونکہ تصویر انتہائی قیمتی ہے اور میں نہیں چاہتا کہ وہ اس مقابلے میں ضائع ہو جائے غیر ملکی نے قدر سخ لیجے میں جواب دیا تو ڈرائیور خاموش ہو گیا شاید جواب دینے والا ان کا انچارج تھا پھر اچانک ڈیش بورٹ پر لگا ہوا ایک چھوٹا سا بلپ سپار کرنے لگا تو انچارج نے پورتی سے ایک بٹن دبا دیا ہلو نمبر ٹو ہلو نمبر ٹو وائٹ لائن سپیکنگ آور دوسری طرف سے ایک غراتی ہوئی آواز سنائی دی نمبر ٹو سپیکنگ باس آور نمبر ٹو نے جواب دیا کیا پوزیشن ہے نمبر ٹو آور بوس نے پوچھا وہی جناب وائٹ سکارپین بدستور تاقب میں ہیں ویسے ان کے رویہ سے محسوس ہوتا ہے کہ وہ علچنے کے بجائے صرف تاقب کرنا چاہتے ہیں آور نمبر ٹو نے کہا تم اس وقت کہا ہو آور بوس نے ایک لمحے کی خاموشی اختیار کی ہم پوائنٹ سکسٹی ٹو پر جا رہے ہیں آور نمبر ٹو نے جواب دیتے ہوئے کہا اوکے ٹھیک ہے اب میری ہدایات غور سے سنو پوائنٹ نمبر ون مستقل طور پر چھوڑ دیا گیا ہے اب کسی حالت میں فی الحال ادھر کا رخ نہ کرنا وہ دشمنوں کی نظر میں آ چکا ہے اب ہٹ وائٹر پوائنٹ نمبر ون کے بجائے پوائنٹ نمبر ٹو ہوگا آور بوس نے ہدایات دیتے ہوئے کہا بہتر جناب آور نمبر ٹو نے جواب دیا ویسے اس کی آنکھوں سے تشویش کے تاثرات تم آیا تھے اچھا دیکھو میں پوائنٹ سیونٹی ٹو پر موجود ہوں تم جب کراس کرو تو تصویر سائیڈ میں پھینک دینا یہاں ایک تنگ موڑ ہے اس لئے جب تک پچھلی کار وہاں تک پہنچے گی میں وہ تصویر اٹھا لوں گا اس کے بعد تم ان سے نپٹ کر پوائنٹ نمبر ٹو پر آ جانا آور بوس نے جواب دیا ٹھیک ہے بوس آور نمبر ٹو نے جواب دیا اوکے آور ان آل بوس نے کہا اور اس کے ساتھ ہی رابطہ ختم ہو گیا یہ سڑھ کافی سے زیادہ سنسان تھی تم لوگ تیار ہو جاؤ پوائنٹ سیونٹی ٹو کے چوک سے آگے جا کر ہم نے وائٹ سکارپین سے نپٹنا ہے نمبر ٹو نے پیچھے بیٹے ہوئے غیر ملکیوں سے کہا اوکے سر دونوں نے جواب دیا اور پر پاؤں کے پاس پڑی ہوئی مشین گن اٹھا لی نمبر ٹو نے کھوٹ کے اندرونی جیب سے وہ تصویر نکالی اور پھر ایک لمحے تک اسے غور سے دیکھنے کے بعد اس نے ڈیش بورٹ کا خانہ کول کر اس میں سے ایک لفاپہ نکالا اور تصویر اس لفاپے میں ڈال کر وہ تیار ہو کر بیٹ گیا پوائنٹ سیونٹی ٹو کتنی دور ہے نمبر ٹو نے ڈرائیور سے پوچھا ابھی کافی دور ہے جناب ہمیں تین سڑکیں کروس کر کے وہاں پہنچنا پڑے گا ڈرائیور نے جواب دیا جو شایدر الحکومت کی تمام سڑکوں کے محل وخو سے واقع تھا اس سڑک کی کیا سیچوئیشن ہے نمبر ٹو نے پوچھا اس سڑک کے بائیں ترہ دور تک درختوں کا وسی اور گنا زخیرہ ہے ڈرائیور نے جواب دیا میری گوڈ بوس نے بہت اچھا پوائنٹ تجویز کیا ہے نمبر ٹو نے خوش ہو کر کہا اور پھر اس نے مڑ کر دیکھا تو کافی پیچھے سفید رنگ کی کار آ رہی تھی اب پوائنٹ سیونٹی ٹو قریب آ رہا ہے جناب ڈرائیور نے غیر ملکی سے کہا تو وہ سنبھل کر بیٹ گئے کافی دور آگے ایک مڑ آ رہا تھا گاڑی اس مڑ کے قریب ہوتی جا رہی تھی اور پھر مڑ آ گیا تو نمبر ٹو نے لفافہ ہاتھ میں احتیاط سے پکڑ لیا پھر ان کی گاڑی کی آہستہ رفتار سے وہ تنگ سا مڑ کاٹنے لگے مڑ کاٹتی ہی سامنے ایک نقاب پوش کڑا تھا اس کے نقاب پر سفید رنگ کے داگوں سے شیر کی تصویر کھڑی ہوئی تھی جب گاڑی اس کے قریب سے گزری تو ڈرائیور نے رفتار آہستہ کی نمبر ٹو نے لفافہ نقاب پوش کی طرف اچھال دیا اور پھر ڈرائیور نے یک دم سپیڈ ٹیسٹ کر دی نقاب پوش نے جفٹ کر وہ لفافہ جو رفتار آہستہ ہونے کی وجہ سے کافی دور جا گی راتا اٹھا لیا لفافہ اٹھاتے ہی وہ تیزی سے باگتا ہوا دوبارہ درختوں میں گم ہو گیا وائٹ لائن والوں کی گاڑی کافی دور چا چکی تھی کہ سفید رنگ کی کار نے بھی تیز رفتاری سے موڑ کٹا اور آگے بڑھتی چلی گئی اب پھر وہ سرخ رنگ کی کار کے پیچھے تھے سفید رنگ کی کار میں صرف ڈرائیور ہی تھا جس کے چہرے سے بیزاری کے اثار نمائی تھے شاید وہ اس طویل تاخف سے بری طرح اکتا چکا تھا سرخ رنگ کی کار کافی آگے جا چکی تھی روکو روکو کار کو نمبر ٹو نے ڈرائیور سے مخاطب ہو کر کہا تو ڈرائیور نے بھوکلا کر کار روک دی سامنے سڑک پر ایک گہرہ کڑا تھا اور اس کڑے کے دونوں طرف کاریں کڑی تھی اور ادھر کافی دور ایک اور کار بھی موجود تھی جس کی باڈی گولیوں سے چلنی ہو چکی تھی لگتا ہے یہاں مقابلہ ہوا ہے نمبر ٹو نے کہا سفید رنگ کی کار کافی نزدیک آ چکی ہے بوس پچھلی سٹ پر بیٹے ہوئے آدمی نے نمبر ٹو کو مخاطب کرتے ہوئے کہا ٹھیک ہے فائرنگ شروع کر دو نمبر ٹو نے کہا اور پھر انہوں نے کڑکی سے مشین گن نکال کر کار پر فائرنگ شروع کر دی مگر سفید کار انتہائی تیزی سے پیچھے ہٹی اور دوسرے لمحے وہ تیزی سے مرتی ہوئے واپس چلی گئی اس کا تعاقب کیا جائے ڈرائیور نے پوچھا چھوڑو جانے دو ہمارا کام ہو چکا ہے نمبر ٹو نے کہا اور پھر وہ کار کا دروازہ کھول کر نیچے اتر آیا اور پھر وہ چل لمحے تک ادھر ادھر دیکھتے رہے کار سائٹ سے نکال کر آگے چلو نمبر ٹو نے ڈرائیور سے کہا تو ڈرائیور سر ہلا کر کار کی طرف مڑ گیا لیکزیدوں کو جب عمران کی واپسی کا حکم دیا تو وہ جنگل میں کافی دور نکل چکا تھا وہ غیر ملکی نجانے کہاں غائب ہوا تھا کہ اس کی پرچائی تک بھی نظر نہیں آ رہی تھی اس نے واپسی کا ارادہ تو کر لیا لیکن اب وہ سوچ رہا تھا کہ سڑک کس طرف ہوگی داکھ پک کرتے وقت اس نے سمتوں کا خیال بھی نہیں رکھا تھا بہرحال اس نے اندازے کے تحت چلنا شروع کر دیا توڑی دور چلنے کے بعد اچانک وہ ٹھٹک گیا اور پرتی سے وہ ایک درخت کی آٹ میں ہو گیا دور اسے ایک سیاہ رنگ کی کار درختوں کے اندر چھپی ہوئی نظر آئی کار کے نزدیک کوئی آدمی نظر نہیں آ رہا تھا بلیک زیرو درخت کی آر سے نکلا اور پھر مختات قدم اٹھاتا ہوا کار کی طرف بڑھنے لگا ادھر کوئی سڑک نزدیک ہی تھی ورنہ یہ جنگل اتنا گناہ ضرور تھا کہ کار کافی دور تک اندر نہیں آ سکتی تھی جلد ہی وہ کار کے قریب پہنچ گیا اس نے حد طول امکان احتیاط کی کہ کسی کی نظروں میں نہ آئے کار کے قریب رکھ کر اس نے دیکھا کہ نزدیک ہی سڑک تھی اور سڑک پر ایک نقاپوش بیچینی سے ٹہل رہا تھا اس کے نقاپ پر سفید رنگ کے داگوں سے شیر کی تصویر کھڑی ہوئی تھی ابلیک زیرو حیرانتا کہ آخر یہ کیا چکر ہے یہاں اس مقام پر خوبیہ طور پر نقاپوش کی موجود کی ذریر کوئی اہم مقصد رکھتی تھی اور پھر اسے ایک سرخ رنگ کی کار موڑ کاٹ کر آتی ہوئی نظر آئی سرخ رنگ کی کار نقاپوش کے قریب آ کر قدر آہستہ ہوئی اور پھر اس میں بیٹے ہوئے ایک غیر ملکی نے ایک لفافہ باہر پینک دیا لفافہ اڑتا ہوا دور جاگرہ نقاپوش نے جپٹ کر وہ لفافہ اٹھا لیا سرخ رنگ کی کار آگے نکل گئی نقاپوش لفافہ اٹھا کر سیاہ کار کی طرف دورتا ہوا آیا بلیک زیرو کار کے پیچھے ہی چھک کر بیٹھ گیا بلیک زیرو نہ سمجھ سکا کہ اس میں کیا ہوگا لیکن پھر اس نے سوچا کہ اس لفافے میں ضرور کوئی اہم چیز ہوگی ورنہ اس پرسرار طریقے سے اسے حاصل نہ کیا جاتا اس نے لفافہ حاصل کرنے کا ارادہ کر لیا اور پھر ایک سفید رنگ کی کار موڑ کارتی ہوئی نظر آئی اور آگے بڑھتی چلی گئی نقاپوش اس کار کے پیچھے پہنچ چکا تھا ہیڈز اپ بلیک زیرو نے اچانک کار کی اوٹ سے نکل کر کہا تو نقاپوش ٹھک کر رہ گیا لفافہ میرے حوالے کرو بلیک زیرو نے انتہائی سخت لیجے میں کہا مگر نقاپوش نے لفافہ دینے کے بچائے اچانک کار کی دوسری طرف چلانگ لگا دی اور اسے پہلے کہ بلیک زیرو گولی چلا تھا نقاپوش اڑتا ہوا کار کی دوسری طرف چپ چکا تھا بلیک زیرو بھی جپٹ کر کار کی اور میں ہو گیا تاکہ نقاپوش اس پر گولی نہ چلا سکے اب سیچویشن کچھ عجیب سی ہو گئی تھی کار کی دونوں سائیڈوں پر دونوں گات لگائے بیٹے تھے بلیک زیرو نے جھک کر کار کے آگے کی طرف بڑھنا شروع کیا اسے خطرہ تھا کہ کہیں نقاپوش مرتا ہوا پیچھے کی طرف نہ آ جائے کار کے آگے پہنچ کر وہ مڑا اور پھر دوسری طرف سے اس نے ریوالور کی انال نکال کر فائر کر دیا مگر کوئی جواب نہ آیا اس نے دوسرا فائر کیا مگر جواب نہ دارت بلیک زیرو نے رسک لے کر سر نکالا مگر پھر وہ اچھل کر کھڑا ہو گیا دوسری طرف سے نقاپوش غائب ہو چکا تھا اوہ چھوٹ ہو گئی بلیک زیرو نے چونک کر کہا نقاپوش کہیں درختوں میں ہی روپوش ہو گیا تھا کوئی ضروری تو نہیں تھا کہ وہ کار پر چھڑ کر ہی بھاگے بلیک زیرو نے کار کے ایرگر اچھی طرح جائزہ لیا مگر کوئی فرد نظر نہ آیا اب وہ ادھر ادھر درختوں پر دیکھنے لگا لیکن ہر جگہ خاموشی تاری تھی بلیک زیرو حیران تھا کہ نقاپوش کو زمین کھا گئی یا آسمان ویسے وہ اپنے آپ کو خطرہ میں بھی محسوس کر رہا تھا کیونکہ اسے قطعی علم نہیں تھا کہ نقاپوش کہاں ہے اور نقاپوش اگر کسی درخت کی آٹ میں ہوا تو وہ بہ آسانی بلیک زیرو کو نشانہ بنا سکتا ہے آخر تنگ آ کر بلیک زیرو ایک طرف درختوں کی طرف چل دیا چیلیس پچاس قدم چلنے کے باوجود بھی وہ نقاپوش اسے نظر نہ آیا اور دوسرے لمحے کار سٹارٹ ہونے کی آواز سنائی دی تو وہ اچھل کر مڑا نقاپوش ڈائیونگ سیٹ پر بیٹا ہوا تھا وہ ادھر ادھر جانے کے بجائے کار کے نیچے رینگ گیا تھا اور پھر بلیک زیرو کے ہٹی ہی وہ باہر نکل کر اندر بیٹھ چکا تھا بلیک زیرو نے فائرنگ کی مگر کار آگے بڑھ چکی تھی اسی لمحے جنگل فائرنگ کی آواز سے گونج اٹھا یہ مشین گن کی آواز تھی جو کار کی دوسری طرف سے آ رہی تھی پھر کار کے ٹائر دماغے سے پٹ گئے بلیک زیرو درخت کی آٹ میں ہو گیا شاید کوئی اور شخص بھی ان کے درمیان کود پڑا تھا کار کے ٹائر بسٹ ہوتی ہی کار کا دروازہ کلا اور پھر وہ نقاپوش باہر نکلا اور بلیک زیرو نے گولی چلا دی گولی نقاپوش کے ہاتھ پر لگی اور اس کے ہاتھ میں پکڑا ہوا ریوالور دور جا گیا مگر نقاپوش شلانگ لگا کر ایک درخت کی آٹ میں ہو چکا تھا ہاتھ اٹھا کر باہر نکل آؤ وائٹ لائن تم بچ کر نہیں جا سکتے دوسری طرف سے ایک غراتی ہوئی آواز سنائی دی اور دوسرے لمحے نقاپوش جیسے وائٹ لائن کہہ کر پکارا گیا تھا کی طرف سے فائر ہوا اس کے پاس شاید دوسرا ریوالور بھی تھا گولی چلتی ہی ایک ہلکی سی چی خبری اور پھر دور ایک درخت سے ایک آدمی نیچے آگی رہا وائٹ لائن نشانے کا بے حد سچا ثابت ہوا تھا لیکن جو شخص نیچے گرا وہ بھی بے حد پرتیلہ ثابت ہوا نیچے گرتے ہی وہ اچل کر اسی درختی آٹ میں ہو گیا وائٹ لائن نے دوسری گولی چلائی ضرور مگر وہ آدمی کو چھو بھی نہ سکی اب تینوں مختلف سمتوں میں چھپے ہوئے تھے پوزیشن یہ کہ جو بھی پہلے باہر نکلنے کی کوشش کرتا وہ مارا جاتا اسی لئے تینوں ہی خاموشی سے چھپے ہوئے تھے بلیک زیرو سوچ رہا تھا کہ اب کیا کیا جائے کوئی تدویر اس کی سمجھ میں نہیں آ رہی تھی پھر اس کی گڑی کے ہن سے چمکنے لگے تو اس نے وینڈ بٹن گینج دیا ہیلو ہیلو امران بول رہا ہوں دوسری طرف سے امران کی آواز سنائی دی ییس بلیک زیرو بول رہا ہوں امران صاحب اوور بلیک زیرو نے سرگوشی کے انداز میں جواب دیا تم ابھی تک واپس نہیں پہنچے امران نے پوچھا اور پھر بلیک زیرو نے جواب میں اپنی تمام موجودہ سیچویشن تفصیل سے بتا دی اوہ وہ لفافہ بہت اہم ہے وہ اس کیس کی بنیاد ہے اس لفافے میں ضرور تصویر ہوگی اس نقاب پوش کو کسی بھی طریقے سے بھی نکلنے نہ دینا میں وہی آ رہا ہوں امران نے تیستے زلیجے میں کہا بہت بہتر امران بلیک زیرو نے جواب دیا میرے آنے تک ہوشیار رہنا امران نے کہا اور پھر ربطہ ختم ہو گیا بلیک زیرو اس دوران ان دونوں آدمیوں کی طرف پوری طرف متوجہ تھا لیکن وہ دونوں درختوں کے پیچھے چپے ہوئے نجانے کیا سوچ رہے تھے بلیک زیرو کی پوری توجہ اب اس نقاب پوش کی طرف تھی جس کے پاس وہ آم لفا پاتا اچھالک بلیک زیرو نے نقاب پوش کو باگ کر ایک اور درخت کے پیچھے چپتے ہوئے دیکھا وہ اس طرح اچانک بھاگا تھا کہ وہ دونوں ہی فائر نہ کر سکیں بلیک زیرو سمجھ گیا کہ نقاب پوش سڑک کے قریب پہنچنا چاہتا ہے پھر بلیک زیرو نے دیکھا کہ مشین گن والے کا سر باہر نکلا وہ شاید نقاب پوش کی نئی پوزیشن کو تمجھنا چاہتا تھا بلیک زیرو نے اس پر فائر کول دیا اور فائر کر کے وہ با کر ایک درختے پیچھے ہو گیا مشین گن والے جلدی سے اوٹ میں ہو گیا اور پھر دوسرے لمحے اس کی مشین گن نے آگ اگلنی شروع کر دی مگر بلیک زیرو اور نقاب پوش دونوں ہی محفوظ تھے اب ان کا درمیانی فاصلہ خاصہ کم تھا پھر اچانک ایک فائر ہوا اور بلیک زیرو کے ہاتھ سے ریوالور نکل گیا دراصل اس نے مشین گن والے کو نشانہ بنانے کے لیے ہاتھ باہر نکالا تھا کہ نقاب پوش نے فائر کر دیا نشانہ صحیح لگا اور ریوالور اچھر کر درخت سے دور جا گیا اب ریوالور اٹھانا موت کے موں میں داخل ہونے کے مترادب تھا پھر اچانک اسے ایک خیال سوجا اور وہ تیزی سے اس گنے درخت کے اوپر چڑھتا چلا گیا اس نے حد تلوسہ کوشش کی تھی کیوں کوئی آواز پیدا نہ ہو اور وہ اس میں کامیاب بھی رہا وہ درختوں کے ٹھہنے آپس میں ملے ہوئے تھے بلیک زیرو اس درخت کے ذریعے دوسرے درخت پر پہنچ گیا تھا نقاب پوش شاید اب اس کی طرف سے مطمئن تھا کہ وہ غیر مسلح ہو چکا ہے اس طرح دو تین درختوں سے ہوتا ہوا وہ این اس درخت کے اوپر پہنچ گیا جس کے نیچے وہ نقاب پوش چھپا ہوا تھا تہلیوں کے ہلنے سے اس نقاب پوش نے ایک لمحے کے لیے اوپر دیکھا مگر پھر اس نے کوئی توجہ نہ دی وہ سمجھا شاید کوئی جانور ہے اب بلیک زیرو چاہتا تو نقاب پوش کو چاپ لیتا لیکن اس طرح پوزیشن مشین گن والے کے کنٹرول میں آ جاتی لیکن پھر اس نے سوچا کہ جو ہوگا دیکھا جائے گا کم از کم اس بچوں والی آنکھ پیچولی سے تو نجات ملے گی اور دوسرا اس طرح عمران کے لیے اس مشین گن والے پر قابو پانا آسان ہوگا اس طرح عمران نہ دانستگی میں ان لوگوں میں سے کسی کی ضد پر نہ آ جائے چنانچہ اس نے وائٹ لائن کو پگڑنے کا فیصلہ کیا فیصلہ کرتی ہی اس نے اس خیال پر فوری عمل بھی کر ڈالا چنانچہ دوسرے ہی لمحے ایک زوردار چلانگ سے وہ نقاب پوش کو لیتا ہوا زمین پر ڈیر ہو گیا نقاب پوش کے ہاتھ سے اس اچانک افتاد سے ریوالور نکل کر دور جا گیا اور پھر ان دونوں نے اٹھنے میں دیر نہ لگائی اس بار بلیک زیرو کا داؤ چل گیا چنانچہ ایک زبردست فلائنگ کیک نقاب پوش کے سینے پر پڑ چکی تھی اور پھر نقاب پوش پیچھے درخ سے تکرا چکا تھا خبردار تم دونوں ہاتھ اٹھا لو ورنہ بھون دوں گا مشین گن والے کی کرخت آواز سنائی دی وہی ہوا جس کا خدشہ تھا لیکن بلیک زیرو مطمئن تھا کہ کم اس کمبیلی تیلے سے تو باہر آئی بلیک زیرو اور نقاب پوش دونوں نے ہاتھ اٹھا لیے سامنے ایک غیر ملکی ہاتھ میں مشین گن لیے کڑا تھا اس کی پندلی اور بازو سے خون رس رہا تھا میرے خیال میں تم وہی ہو جو تیڑی دیر پہلے کار سے نکل کر فرار ہوا تھا لیک زیرو نے کہا تمہارا خیال ٹیک ہے تم سے تمہیں بات میں نپڑتا ہوں پہلے وائٹ لائن سے بات کر دو غیر ملکی نے تنزیہ لہجے میں کہا وائٹ لائن اب تمہاری بلائی اسی میں ہے کہ تم شرافت سے ہر چیز میرے حوالے کر دو غیر ملکی نے غراتے ہوئے نقاب پوش سے کہا وہ شاید دیر سے وہاں پہنچاتا اسے لفاوے کے متعلق علم نہیں تھا تم کون ہو نقاب پوش نے غرہت برے لہجے میں کہا ارے تم مجھے نہیں پہچانتے مسٹر وائٹ لائن مجھے وائٹ سکارپین کہتے ہیں غیر ملکی نے قخ کہا لگاتے ہوئے کہا اوہ تم وائٹ سکارپین ہو نقاب پوش نے غرہتے ہوئے کہا ادھر بلیک زیرو سوچ رہا تھا کہ وہ ڈبل وائٹ کے درمیان اکیلا پس گیا ہے ہاں میرے دوست میں وائٹ سکارپین ہوں اب وقت ضائع مت کرو جو میں کہہ رہا ہوں اس پر عمل کرو تمہاری بلائی ایسی میں ہے وائٹ سکارپین نے کرخت لہجے میں کہا میرے پاس کچھ نہیں وائٹ لائن نے اتمنان برے لہجے میں جواب دیا بہرحال کچھ نہ کچھ تو ضرور ہوگا تم بغیر کسی ضروری مقصد کے اس جنگل میں نہیں آسکتے وائٹ سکارپین نے تنزیہ لہجے میں جواب دیا تو پھر خواہ مخواہ وقت ضائع کیوں کر رہے ہو مجھے گولی مار دو اور جو کچھ میری جیبوں میں ہے نکال کر لے لو وائٹ لائن نے جواب دیا خبردار اچانک بلیک زیرو کو عمران کی آواز سنائی دی اور دوسری لمحے تر تڑا ہٹ کی آواز کے ساتھ ہی مشین گن وائٹ سکارپین کے ہاتھ سے نکل کر دور جائے گی رہی اور اس کے ساتھ ہی عمران درخت کی آٹ سے نکل کر سامنے آ گیا کس کے پاس تصویر تھی عمران نے بلیک زیرو سکھا اور پھر تصویر کا لفظ سن کر وائٹ سکارپین یوں چونکا جیسے کسی نے اس پر ایٹم بم مار دیا ہو اس کے چہرے پر تشویش کے آثار ابر آئے تھے بلیک زیرو ہاتھ نیچے کر کے وائٹ لائن کی طرف مڑا لیکن ابھی اس نے ایک قدم ہی اٹھایا تھا کہ اچانک وائٹ سکارپین نے بجلی کسی تیزی سے عمران پر چلانگ لگا دی شاید وہ تصویر کے متعلق سن کر اپنے آپ پر قابو نہ رکھ سکا عمران کے وہم و گمہ میں بھی نہ تھا کہ وائٹ سکارپین یوں اندہ دن حملہ کر دے گا چنانچہ وہ فائر بھی نہ کر سکا اور نہ ہی اپنے آپ کو بچا سکا وہ دونوں ایک دوسرے سے لپٹتے ہوئے زمین پر قلبازی اکانے لگے ریوال اور جٹکے کی وجہ سے عمران کے ہاتھ سے بھی نکل گیا ادھر بلیک زیرو اور وائٹ لائن آپس میں ٹکرا گئے اب وہاں دو پارٹیوں کی زوردار جنگ ہو رہی تھی چاروں لڑنے بڑھنے کے فن کے ماہر تھے اسی لئے جلد ہی کوئی فیصلہ کھن نتیجہ نہ نکل سکا بلیک زیرو نے وائٹ لائن پر کراٹے کا وار کیا اور وائٹ لائن دوہرا ہوتا چلا گیا مگر دوسرے لمحے اس نے اچل کر بلیک زیرو کو کک مار دی اور اس کا بوٹ بلیک زیرو کی ٹوڑی پر پڑا اور الٹ کر گر گیا وائٹ لائن نے اٹھ کر اس پر چلانگ لگانی چاہی مگر بلیک زیرو نے اسے راستے میں ہی سنبھال لیا اور دوسرے لمحے وائٹ لائن کے سینے پر زوردار ٹک کر لگی اور وہ دور جا گی رہا ادھر امران اور وائٹ سکارپین دووہشی درندوں کی مانت آپس میں لڑ رہے تھے جوڈو اور کراٹے کا ہر دو آزمایا جا رہا تھا اچانک امران کا ایک مخصوص دو چل گیا اور وائٹ سکارپین کی ہڈی کا مہرہ امران نے اپنی جگہ سے ہٹا دیا یہ ایک خطرناک دوو تھا جو کہ بھی خطا نہیں جاتا تھا صرف موقع ملنا چاہیے یہ داو سنگھ ہی سے منصوب تھا اور اسی سے امران نے اسے حاصل کیا تھا اور نتیجہ امران کے حضبے توقع رہا وائٹ سکارپین زمین پر پڑا خات پیر پٹک رہا تھا وہ نہ ہی بیٹھ سکتا تھا اور نہ ہی اٹھ سکتا تھا وہ بے بس ہو کر رہ گیا تھا امران نے کڑے ہو کر ہاتھ جارے اور پھر وائٹ لائن کی طرف بڑھا ادھر وائٹ لائن اور بلیک زیرو ایک دوسرے کے اٹھا اٹھا کر پٹک رہے تھے امران ابھی ان دونوں کی جنگ میں شامل نہ ہوا تاکہ اچانک ایک دماغہ ہوا اور امران کو یوں محسوس ہوا جیسے اس کے پہلوں میں دہکتا ہوا انگارہ گس گیا ہو اس نے بے اختیار اپنا پیٹ پکڑ لیا گولی شاید کسی نازک جگہ پر لگی تھی اسی لئے اس کی آنکھوں کے سامنے اندیرہ سا چانے لگا دوسرے لمحے تین چار آدمی اسے مختلف سمتوں سے ریوالور لیے اپنی طرف آتے دکھائی دئے اور پھر اس کے ڈوبتے ہی ذہن نے ایک اور دماغے کی آواز سنی اور اس بار بلیک زیرو کو اس نے گرتے دیکھا تم اتنے دیر میں کیوں آئے ہو آخری آواز اسے وائٹ لائن کی یاد رہ گئی جو شاید اس کے اپنے آدمی تھے جن کو اس نے واش ٹرانسمیٹر پر ہی بلایا تھا پھر اس کے ذہن میں تاریخی چاہ گئی سبدر صدیقی کو اس کے فلیٹ پر چھوڑ کر اپنے فلیٹ پر آ گیا فلیٹ پر آتے ہی اس نے سب سے پہلے ایکس ٹو کو کول کیا لیکن وہاں ایکس ٹو نے کول آٹینڈ نہ کی شاید ایکس ٹو موجود نہ تھا بہرحال اس نے کول آٹومیٹک سسٹم کے تحت ٹیپ کرا دی وہاں سے فارغ ہو کر اس نے جولیا کو کول کیا اور پھر جلد ہی رابطہ مل گیا ہیلو جولیانا سپیکنگ دوسری طرف سے جولیا کی آواز سنائی دی سبدر بول رہا ہوں جناب سبدر نے جواب دیا اوہ سبدر تم کہاں غائب ہو گئے تھے تمہارے پیچھے صدیقی کو بیجا مگر وہ بھی غائب ہو گیا کیا چکر ہے کہاں سے بول رہے ہو جولیا بوکلاہٹ میں لگاتار سوال کرتی چلی گئی اور پھر سبدر نے جواب میں تمام تفصیل بتا دی بہت لمبا چکر چل گیا ہے لیکن یہ کیس کیا ہے مجھے تو کچھ علم نہیں جولیا نے حیرت برے لہجے میں کہا یہی میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں میں تو اتفاقا ہی اس گروہ میں گز گیا تھا کسی تصویر کا سلسلہ ہے دو گروپ وائٹ لائن اور وائٹ سکارپین اس تصویر کے لیے آپس میں ٹکرا گئے ہیں لیکن وہ تصویر کیا ہے آیا اس کی ہمارے لیے بھی کوئی اہمیت ہے یا نہیں اس کے بارے میں مجھے کچھ معلوم نہیں سبدر نے تشویش برے لہجے میں کہا تصویر کی اہمیت کا مجھے صرف اتنا علم ہے کہ وہ بھی کیپٹن شکیل سے بات ہونے پر پتا چلا کہ یہ تصویر امران کے لیے بہت اہم ہے کیپٹن شکیل اور تنویر دونوں وائٹ سکارپین کے بندے میں پس گئے تھے جہاں سے امران نے انہیں نجات دلائی ہے وہ وائٹ سکارپین کے باس کو بے ہوش کر کے لارہے تھے کہ گاڑی کا ٹائر بسٹ کر دیا گیا اور وہ بے ہوش کے ہو گئے انہیں ہوش دانش منزل میں آیا لیکن وہ وائٹ سکارپین غائب تھا پوریڈکس ٹو اور امران دونوں غائب ہیں کچھ سمجھ بھی نہیں آتا عجیب الجا ہوا اور پیچیدہ کیسے کوئی واضح صورتحال سامنے نہیں ہے جولیا نے جواب دیا ٹیک ہے پھر میرا خیال میں مجھے وائٹ لائن کے ہیٹ وارڈر کی طرف جانا چاہیے ہو سکتا ہے مزید کچھ حالات کا پتہ چل جائے صدر نے تجویز پیش کی اس کی فرشناسی قابل اداد تھی کہ ابھی وہ ان کے پندے سے بڑی مشکل سے جان بچا کر آیا تھا کہ پھر وہ دوبارہ خود ہی جانے پر رضامن ہو گیا لیکن تم تکے ہوئے ہو میں کیپٹن شکیل کو بیج دیتی ہوں وہ آپ صحیح ہے جولیا نے کہا نہیں مز جولیا میں بالکل ٹیک ہوں جب کوئی کام کرنا ہے تو پھر تکاوٹ کا اس میں کیا دخل صدر نے جواب دیا لیکن میرے خیال میں کیپٹن شکیل کو بھی ساتھ لے جاؤ کہیں ضرورت پڑھ سکتی ہے ایک سے بھلے دو جبکہ ہمیں کیس کی نوعیت کا بھی علم نہیں جولیا نے جواب دیا اگر آپ ایسا چاہتی ہیں تو ٹیک ہے آپ کیپٹن شکیل کو فون کر کے میرے پلیٹ پر آنے کا کہہ دیں پھر ہم دونوں چل پڑیں گے صدر نے جواب دیا ٹیک ہے میں ابھی کیپٹن شکیل کو بیچتی ہوں جولیا نے کہا اور پھر رابطہ ختم ہو گیا صدر نے ایک طویل سانس لے کر ریسیور رکھ دیا اور پھر وہ باتروم میں گس گیا نئی مہم پر جانے سے پہلے وہ غسل کر کے تازہ دم ہونا چاہتا تھا لیک زیرو کو پہلے ہوش آ گیا تھا اس نے کراہتے ہوئے آنکھیں کھول دیں چند لمحوں تک وہ خالی و ذہن ہو کر خلا میں دیکھتا رہا پھر اس کی یاداش واپس آ گئی اور وہ چونگ کر اٹھنے لگا لیکن نقاحت اتنی زیادہ ہو چکی تھی کہ اس سے اٹھا نہ جا سکا اس چکر سے آنے لگے اور ذہن پر ایک بار پھر تاریکی چانے لگی لیکن اس نے سر جھٹک کر اپنے خوت ارادی بروے کار لاتے ہوئے اس تاریکی کے غبار کو ذہن سے جھٹکا اور پھر بڑی مشکل سے وہ اٹھ بیٹا اسے سب سے زیادہ فکر عمران کی تھی کیونکہ جب اسے گولی لگی تھی تو اس نے عمران کو گرتے دیکھ لیا تھا اور پھر اسے اپنے قریب ہی پڑا ہوا عمران بھی نظر آ گیا اس سے اٹھ کر تو نہیں چلا گیا لیکن وہ رینگتا ہوا عمران کے قریب پہنچ کر عمران کے پہلو کے قریب پہنچ گیا عمران کے پہلو سے کافی سے زیادہ خون بہ چکا تھا اور ابھی تک خون رس رہا تھا عمران کا رنگ زرد پڑ چکا تھا بلیک زیرو نے بیتابی سے اس کی نفس پر ہاتھ رکھا اور پھر اسے قدر اتمنان ہوا نفس کو بہت سستی لیکن چل رہی تھی البتہ بروقت عمران کو طبی امداد میسر ہو جائے تو اس کی جان بچ سکتی تھی اتنا بلیک زیرو بھی جانتا تھا کہ عمران کی جان کتنی قیمتی ہیں سڑک نزدیک ہی تھی اگر وہ سڑک تک پہنچ جائے تو مدد ملنے کی امید ہو سکتی تھی وائٹ سکارپین وہاں موجود نہ تھا ساب ظاہر تھا کہ وائٹ لائن والے اسے ساتھ لے گئے ہیں اور ان دونوں کو انہوں نے یوں لے جانے کی کوشش نہیں کی ہوگی کہ یہی پڑے پڑے ختم ہو جائیں گے مفت میں کون لاشے لاتا پیرے بلیک زیرو تیزی سے رینگتا ہوا اسے بہت نقاحت اور تکلیف محسوس ہو رہی تھی لیکن عمران کی جان بچانے کی لگن نے اسے سہارا دیا ہوا تھا وہ ہر قیمت پر عمران کی جان بچانا چاہتا تھا بلیک زیرو تیزی سے رینگتا ہوا جلدی ہی سڑک کے قریب پہنچ گیا یہ سڑک عموماً سنسان رہی تھی لیکن آج اس کی ویرانی بلیک زیرو کو بہت بری لگ رہی تھی وہ چاہتا تھا کہ جلد از جلد کوئی امداد مل جائے کیونکہ ہر گزرنے والا لمحہ عمران کو موت کے قریب لے جا رہا تھا پھر اسے دور سے ایک کار اپنی طرف آتی ہوئی نظر آئی بلیک زیرو اس کار کو دیکھ کر اتنا خوش ہوا کہ وہ اندازہ نہیں کر سکتا تھا جلد ہی کار نزدیک آگئی اور دوسرے لمحے بلیک زیرو کار کو پہچان چکا تھا یہ کیپٹن شکیل کی کار تھی بلیک زیرو نے سڑک سے اپنا آدھا جسم اٹھا کر کار کو رکھنے کیلئے ہاتھ دیا اور پھر کار اس کے قریب آ کر رکھی کار رکھتے ہی سب دور اور کیپٹن شکیل نیچے اترے وہ دونوں تیزی سے بلیک زیرو کی طرف بڑھے کیا بات ہے مسٹر سب در نے حمدردانہ لیچے میں پوچھا تو بلیک زیرو نے ایک فرضی کہانی اس انداز میں سنا دی کہ اس کی شخصیت کا راست نہ کھلے اوہ تم خود بھی کافی زخمی ہو سب در نے اس کی حالت دیکھتے ہوئے کہا تم اندر دیکھو کون ہے میں انہیں سہارا دے کر کار میں بٹاتا ہوں کیپٹن شکیل نے سب در سے مخاطب ہو کر کہا اور پھر اس نے بلیک زیرو کو سہارا دے کر کار میں بٹا دیا ابھی وہ بلیک زیرو کو کار میں بٹا کر پارغ نہیں ہوا تاکہ اندر سے سب در کی حیرت بری چیخ سنائی دی تو کیپٹن شکیل تیزی سے مل کر دورتا ہوا جنگل کی طرف بڑھ گیا اور پھر جلد ہی کیپٹن شکیل اور سب در عمران کو اٹھائی ہوئے سڑک پر آ گئے ان دونوں کے چہرے تشویر سے ستے ہوئے تھے پھر انہوں نے عمران کو سیٹ پر لٹا دیا بلیک زیرو سے مٹ کر کونے میں ہو گیا اب کے چہرے بتلا رہے ہیں کہ یہ آدمی آپ کا واقع ہے بلیک زیرو نے ان کی طرف دیکھتے ہوئے کہا اس دوران کیپٹن شکیل درائیونگ سیٹ پر بیٹھ چکا تھا جبکہ سائیڈ سیٹ پر سب در بیٹھ گیا ہاں یہ ہمارا بہت قریبی دوست ہے سب در نے مختصر سا جواب دیا اور پھر کیپٹن شکیل نے کار موڑی اور اسے انتہائی تیز رفتاری سے دوڑانے لگا آہستہ مسٹر ہم دونوں کی حالت جٹ کے لگنے سے زیادہ خراب ہو جائے گی لیک زیرو نے کہا لیکن اس کی کسی نے نہ سنی اور پھر کا جل ہی دانش منزل کے قریب پہنچ گئی کیپٹن شکیل نے سب در کی طرف مانے خیز نظروں سے دیکھا تو سب در نے ازبات میں سر ہلا دیا بلیک زیرو سمجھ گیا کہ وہ اسے دانش منزل میں لے جانے سے گبرا رہے ہیں یہ سوچ کر وہ مسکرا دیا شاید وہ پہلے اسے کسی ہسپتال میں پہنچاتے لیکن عمران کی حالت نے انہیں دانش منزل پہنچنے پر مجبور کر دیا تھا دانش منزل کے کمپاؤنڈ میں گاڑی روک کر سب در نے عمران کو کھاندے پر احتیاط سیلا دا اور پھر کیپٹن شکیل نے بلیک زیرو کو سہارا دیا اور پھر وہ ان دونوں کو لیے ہوئے آپریشن روم میں آ گئے بلیک زیرو وہاں پہنچتے ہی دوبارہ بے ہوش ہو چکا تھا شاید عمران کی جان بچانے کی امنگ نے جو اسے سہارا دیا ہوا تھا اب محفوظ جگہ پہنچتے ہی وہ زائل ہو گئی اور شدید نقاحت اور بے پناہ تکلیف کے باعث اس کا ذہن دوبارہ تاریخ ہو گیا ان دونوں کو آپریشن روم میں لٹاتے ہی سب در نے انٹر کام پر ایکس ٹو کو کول کرنا شروع کر دیا لیکن انہیں کیا معلوم تھا کہ دونوں ایکس ٹو ان کے سامنے میزوں پر پڑے ہوئے ہیں جب رابطہ نہ ہوا تو انہوں نے پریشان ہو کر جولیا کو فون کیا فون سنتے ہی جولیا بھی پریشان ہو گئی جولیا نے انہیں ایک مخصوص نمبر بتایا کہ اس نمبر پر فون کرو پورن امرجنسی ڈاکٹرز آ جائیں گے اس نے انہیں خود وہاں سے چلے آنے کا کہا کیونکہ ایکس ٹو کا حکم تھا کہ وہ لوگ کسی اور آدمی کے سامنے نہ آئیں اسی لئے مجبوری تھی سبڈر نے کریڈل دبا کر سلسلہ منغطہ کیا اور پھر جولیا کے بتلائی ہوئے نمبر پریس کرنے شروع کر دیئے جلد ہی رابطہ مل گیا کون بول رہا ہے ایک نرم آواز سنائی دی امران صاحب شدید زخمی حالت میں ہیں اور وہ آپریشن روم میں موجود ہیں ایک اور آدمی بھی ان کے ساتھ نہایت تشویشناک حالت میں ہیں مہربانی فرما کر فوراں پہنچیں سبڈر نے پریشان لہجے میں کہا اوکے سر دوسری طرف سے جواب دیا گیا چلو چلیں کیپٹن شکیل میس جولیا کا حکم ہے کہ ہم وہاں سے چلے آئیں سبڈر نے ریسیور رکھ کر کیپٹن شکیل سے کہا اور پھر کیپٹن شکیل نے از بات میں سر ہلا دیا کیونکہ مجبوری تھی ورنہ امران کو اس حالت میں چھوڑ کر جانے کے لیے ان کا دل نہیں چاہتا تھا یہ ایک وسیع و عریض کھوٹی تھی فلک کالونی کی سب سے نمائی کوٹی برچ فلک اس کا بڑا پاٹک بنتا پھر ایک کار آ کر گیڑ کے سامنے رک گئی مخصوص انداز میں تین مرتبہ ہورن بچایا گیا اور پھر پاٹک کی زیلی کڑکی کلی اور ایک آدمی ہاتھ میں مشین گن اٹھائے باہر نکل آیا بوتیست اس خدم اٹھاتا ہوا کار کے قریب آ گیا وائٹ اس مسئلہ چوکیدار نے نقاب پوچھ سے کہا جو ڈرائیونگ سیٹ پر موجود تھا لائن نقاب پوچھ نے جواب دیا تو چوکیدار واپس کرکی سے ہوتا ہوا اندر چلا گیا دوسرے لمحے پاٹک کا دروازہ کلتا چلا گیا اور کار اندر رینگتی ہوئی داخل ہو گئی کار کے داخل ہونے کے بعد پاٹک دوبارہ بند ہو گیا کارکوٹی کے وسیع و عریض اور آلی شان پورچ میں جا کر رک گئی تب سے پہلے دروازہ کل کر نقاب پوچھ باہر آیا اور پھر تین اور آدمی بھی دروازہ کل کر باہر آ گئے وائٹ سکارپین کو اٹھا کر روم نمبر فور میں پہنچا دو نقاب پوچھ جو کہ وائٹ لائن تھا نے ان تینوں آدمیوں کو حکم دیتے ہوئے کہا اور پھر مڑ کر برامدے سے ہوتا ہوا سامنے والے دروازے میں داخل ہو گیا مختلف دروازوں سے گزرنے کے بعد وہ ایک چھوٹے سے کمرے میں آیا اور پھر اس نے مڑ کر اس کمرے کا دروازہ بن کر کے چٹخنی چڑھا دی اس نے سامنے دیوار میں لگی ہوئی علماری کولی اور پھر اس میں رکھی ہوئی باری مشین جس پر ایک چھوٹی سی سکرین بھی فٹ تھی کہ بٹن دبا دیا بٹن دبتے ہی مشین میں زندگی سے پیدا ہو گئی مختلف چھوٹے چھوٹے بلپ جلنے بجنے لگے اور پھر سکرین بھی روشن ہو گئی کرین پر مختلف رنگوں کی لہرے سے پیدا ہو رہی تھی وائٹ لائن نے مڑ کر لائٹ کا بٹن آف کر دیا تو کمرے میں گہری تاریخی چاہ گئی اب سکرین زیادہ روشن تھی وائٹ لائن نے مشین پر لگی ہوئی ایک نوب بھمانی شروع کر دی ایک بڑے سے ڈائل میں لگی سوئی نوب کے ساتھ ساتھ چلنے لگی اور پھر ایک مخصوص نمبر پر جب سوئی پہنچی تو وائٹ لائن نے نوب بھمانہ بند کر دی اور ایک سرخ رنگ کا بٹن دبا دیا ایک تیز دماکہ سا ہوا اور سکرین پر لہریں تیزی سے بننے اور بگڑنے لگی اور پھر جماکے سے ایک منظر سکرین پر ابر آیا وائٹ لائن کرسی گسیٹ کر مشین کے قریب بیٹھ گیا یہ ایک خاصا بڑا آفس نما کمرہ تھا اور پھر میس کے پیچھے کرسی پر بیٹے ہوئے باری برکم آدمی کا چہرہ کرین پر پیلتا چلا گیا وہ آدھے سر سے گن جاتا وہ توتی کی طرح مڑی ہوئی ناک اور چھوٹی چھوٹی آنکوں میں شیطانی چمک لیے سگار پی رہا تھا وائٹ لائن نے ایک اور بٹن دبا دیا اور بٹن دبتے ہی وہ آدمی چونک پڑا اس نے سامنے دیکھا اور پھر اس کے سگار مو سے نکال کر میس پر رکھی ہوئی بڑی سی ایشٹرے میں رکھ دیا ہیلو ہیلو وائٹ لائن سپیکنگ سر وائٹ لائن نے معدبانہ لہجے میں کہا گرین لائن سپیکنگ اس آدمی کی باری برکم اور تحکمانہ آواز سنائی دی بہت ہم کامیاب ہو گئے ہیں تصویر اس وقت میرے قبضے میں ہے اور سکورپین بھی وائٹ لائن نے قدر مسرطہ میں اس لہجے میں جواب دیا ویری گوڈ وائٹ لائن گریٹ لائن نے جواب دیا ویسے اس کا چہرہ بدستور سپارٹ تھا شکریہ سر بہت جدوجہد کے بعد کامیابی ہوئی ہے وائٹ لائن نے جواب دیا تصویر بیج دو آپریشن نمبر تری کے ذریعے گریٹ لائن نے تحکمانہ لہجے میں کہا اوکے سر وائٹ لائن نے جواب دیا اور پھر اس نے کوٹ کے اندرونی جیب سے ایک لفافہ نکالا لفافے میں سے تصویر نکال کر اس نے ایک لمحے کے لئے تصویر کو دیکھا اور پھر اس نے مشین کا ایک بٹن دبا دیا بٹن دبتے ہی ایک چوٹا سا خانہ کل گیا اس نے تصویر اس خانے میں فٹ کر دی اور پھر خانہ بند کر کے اس نے دو تین اور بٹن دبا دی اور پھر سکرین پر دیکھنے لگا گریٹ لائن بغور سامنے دیکھ رہا تھا کیا ہو رہا ہے وائٹ لائن یہاں تو سکرین سادہ ہے گریٹ لائن نے وائٹ لائن سے مخاطب ہو کر کہا یہ کیسے ہو سکتا ہے بوس وائٹ لائن نے پریشان لہجے میں کہا اس نے آپریشن تری کا بٹن دبا کر خانہ کلنے والا بٹن دبایا تو تصویر وہاں موجود تھی اس نے تصویر باہر نکل گر دیکھی تو تصویر صحیح تھی تصویر سامنے کرو گریٹ لائن نے کہا تو وائٹ لائن نے تصویر سامنے کر دی یہ تو سادہ کاغذ ہے گریٹ لائن نے کہا اس کے چہرے پر غصے کے آثار نمائے تھے بوس یہ تصویر ہے یہ سادہ کاغذ نہیں ہے وائٹ لائن نے انتہائی پریشان نظروں سے تصویر کو دیکھتے ہوئے کہا جیسے تصویر پر موجود بندر اب اس کا مو چڑھا رہا ہو کوئی اور تصویر آپریشن تری کے ذریعے بیجو گریٹ لائن نے تحکمانہ لہچے میں کہا بہتر بوس وائٹ لائن نے جواب دیا اور پھر اس نے اٹھ کر لائٹ چلائی اور پھر ایک علماری کول کر ایک تصویر نکالی اور اس تصویر کو لا کر اس نے اسی طرح خانے میں ڈال کر بٹن دبا دیئے یہ تصویر تو پہنچ گئی ہے مشین ٹیک کام کر رہی ہے گریٹ لائن نے پریشان ہو کر کہا یہ آپریشن تری کا جدید ترین نظام تھا یہاں خانے میں ڈالی گئی تصویر بچلی کی لہروں میں تبدیل ہو کر مطلوبہ ریسیور میں پہنچتی تھی جہاں آٹومیٹک نظام سے وہ ایک سکرین پر نظر آتی اور اس میں لگا ہوا کیمرہ اس کا پرنٹ تیار کر کے ایک منٹ سے بھی کم عرصے میں وہ باہر نکال دیتا دوسری تصویر اسی نظام کے تحت وہاں پہنچی تھی پہلی تصویر دوبارہ بیجو گریٹ لائن نے حکم دیتے ہوئے کہا تو وائٹ لائن نے خانہ کول کر پہلی والی تصویر نکالی اور اس کی جگہ دوسری تصویر دوبارہ خانے میں فٹ کر کے بٹن دبا دیئے کچھ نہیں ہوا صرف سادہ کاغذ ہے تصویر کا کوئی نقش موجود نہیں گریٹ لائن نے کہا اس کا چہرہ بجا ہوا تھا پہلی وائٹ لائن کی بھی یہی حال دی میرے خیال میں اس تصویر پر کوئی مخصوص کیمیکل لگایا گیا ہے جو کیمرہ اس کی تصویر نہیں کی سکتا گریٹ لائن نے کہا جی ہاں معلوم تو ایسا ہی ہوتا ہے وائٹ لائن نے بیچارگی سے جواب دیا ٹھیک ہے اتنی اہم اور قیمتی تصویر کے ساتھ ضرور کوئی خاص حرکت کی گئی ہوگی گریٹ لائن نے کہا مگر وائٹ لائن خاموش رہا اوکی وائٹ لائن اب ایسا کرو کہ تم فوراں تصویر سمیت یہاں ہٹکوارٹر پہنچنے کی کوشش کرو وہ اس طرح رسک ضرور بڑھ جائے گا مگر مجھے امید ہے کہ تم کامیاب رہو گے گریٹ لائن نے کہا بہتر جناب میں آج ہی واپسی کا پروگرام بنا لیتا ہوں وائٹ سکارپین کے متعلق کیا حکم ہے وائٹ لائن نے پوچھا ارے چھوڑو اس کی موت سے ہمیں کوئی فائدہ نہیں گریٹ لائن نے سنجیدہ لہجے میں جواب دیا تو وائٹ لائن وائٹ سکارپین کی رہائی کا غیر متوقع حکم سن کر حیران رہ گیا مگر مجبور تھا بوس کا حکم تھا اسی لئے اس نے صرف اوکے کہا اور پھر بٹن آف کرنے شروع کر دیئے بٹن آف کرتے ہی سکرین تحریک ہو گئی اور مشین بھی بے جان ہو گئی وائٹ لائن نے تصویر اٹھا کر علماری کے ایک خانے میں رکھی اور پھر علماری بند کر دی علماری بند کر کے وہ جیسے ہی مڑا اسے بیتہاشہ فائرنگ کی آوازیں سنائی دی اور وہ بری طرح چونک پڑا پھر اس نے تیزی سے جیب سے ریوالور نکالا آمیس لہچے میں کہا مگر وائش لائن وغیر جواب دیئے تیزی سے آگے بڑھ گیا بڑا سا کمرہ نیم تحریک تھا اور ایک غیر ملکی کمرے میں بے چینی سے ٹہل رہا تھا چند لمحبہ دروازے پر دستک ہوئی تو وہ بے اختیار چونک پڑا کم ان غیر ملکی نے سخت لہچے میں کہا تو دروازہ کلا اور غیر ملکی اندر داخل ہوا کیا ریپورٹ ہے پہلے غیر ملکی نے پوچھا بوس غائب ہے اور کرشٹ کوارٹر تباہ ہو گیا ہے نمبر تری جو وائٹ لائن کے تاقب میں تا ناکام لوٹ آیا ہے نمبر ٹوئنٹی سکس اور نمبر الیون جنہیں بوس نے فوری طور پر طلب کیا تھا اس میں سے نمبر الیون واپس آیا ہے اس نے ریپورٹ دی ہے کہ بوس کو چند مقامی آدمی بے ہوش کر کے لے جا رہے تھے سرکلور روٹ پر مقابلہ ہوا اور نمبر ٹوئنٹی سکس مارا گیا تین اور مقامی آدمی بھی اس مقابلے میں ختم ہو گئے بوس اور وہ گنے درختوں کے زخیرہ میں گس کر جان بچانے میں کامیاب ہو گئے وہ جنگل میں راستہ بول گیا تھا پھر جب وہ سڑک پر پہنچا تو اس نے دو آدمی مردہ دیکھے اور وائٹ لائن والے بے ہوش باس کو کار میں لات کر لے جا رہے تھے جب تک وہ کوئی مضاہمت کرتا کار جا چکی تھی کار کے نمبروں پر جب تحقیق کی گئی تو پتہ چلا کہ وہ کار فلک کالونی کی کوٹی برج فلک میں جاتی دیکھی گئی میرا خیال ہے بوس وہاں ہے آنے والے غیر ملکی نے تفصیل سے رپورٹ دیتی ہوئے کہا ہمیں فوراں بوس کو وہاں سے چھڑانا چاہیے ورنہ وائٹ لائن والے گولی مارنے سے دریغ نہیں کریں گے پہلے غیر ملکی نے پریشان کن لہجے میں کہا جبکہ دوسرا خاموش کڑا رہا ہے فوراں سب کو آرڈر دو کہ مسلح ہو کر تیار ہو جائیں ہم فوراں برج فلک پر ریٹ کرتے ہیں پہلے غیر ملکی نے تحکمانہ لہجے میں کہا بہتر جناب آنے والے غیر ملکی نے جواب دیا اور پھر وہ کمرے سے باہر آ گیا اس کے جانے کے بعد کمرے میں موجود غیر ملکی نے آگے بڑھ کر ایک الماری کولی اور اس میں سے ایک مشین گن نکال کر اس کا میکزین چیک کیا اور پھر مشین گن ہاتھ میں لیے وہ کمرے سے باہر نکل آیا ایک رہ داری سے ہوتا ہوا وہ امارت کے سہن میں آ گیا یہ ایک بڑی سی کوٹی تھی کمپونڈ میں اس وقت دس کے قریب مقامی بدماش اور ایک وہی غیر ملکی موجود تھا ان سب کے ہاتھوں میں مشین گنے تھی چلو آنے والے غیر ملکی نے جو ان کا انچارج تھا انہیں کہا اور پھر وہاں موجود چاروں کار میں سوار ہو گئے اور پھر ایک کے بعد ایک کار کوٹی کے گیٹ سے باہر نکلتی چلی گئی تبدر کا فون ملتی ہی سیکریٹ سروس کا وخصوص ڈاکٹر کرنل نزیر اور اس کا سٹاپ پوراں دینش منزل کے آپریشن تیٹر میں پہنچ گیا اور پھر کافی جدوجہد کے بعد امران اور بلیک زیرو کی زندگی بچا لی گئی امران اور بلیک زیرو دونوں کو ہوش آ گیا تھا ڈاکٹر نزیر نے انہیں نئی زندگی پر مبارک بات دی اور پھر وہ امران کے کہنے پر واپس چلا گیا امران اب آپریشن تیٹر کے بجائے کے ایک آرامدہ کمرے میں تھا اس نے حالات جاننے کے لئے جولیا کے نمبر ملائے دوسری طرف سے رابطہ قائم ہو گیا جولیا سپیکنگ جولیا کی آواز سنائی دی امران کو کمزوری محسوس کر رہا تھا لیکن اس نے اپنے لہجے میں کسی قسم کی کوئی کمزوری کو نمائی نہ ہونے دیا ایکسٹو سپیکنگ امران نے سپارٹ لہجے میں کہا سر امران سخت زہمی ہے جولیا نے ایکسٹو کی آواز سنتے ہی بوکلا کر کہا اسے واقعی امران کی حالت پر بہت تشویش ہو رہی تھی امران اب ٹھیک ہے تمہیں پریشان ہونی کی ضرورت نہیں امران نے قدر نرم لہجے میں کہا تینکیو سر یہ خبر سن کر واقعی جولیا کو تسکین کا احساس ہوا تھا جولیا تو مجھے تفصیل سے موجودہ حالات بتاؤ امران نے قدر سخت لہجے میں کہا اور پھر جوابن جولیا نے تمام حالہ جو اس کے علم میں تھے تفصیل سے بتا دیئے ٹھیک ہے ایکسٹو نے کہا یہ تصویر کیسی ہے سر اور اس کی اہمیت کیا ہے جولیا نے بڑے مودبانہ لہجے میں پوچھا تو امران نے جواب میں مختصر طور پر تصویر کی اہمیت کے بارے میں بتا دیا اب کیا حکم ہے سر جولیا نے کہا ٹھہرو میں اس دکان کے مینجر سے خود پوچھ کر کے آئندہ حکام دوں گا تم میرے فون کا انتظار کرو امران نے جواب دیتے ہوئے کہا بہتر سر چولیا نے جواب دیا اور پھر ربطہ ختم ہو گیا امران نے ریسیور رکھا اور پھر آئندہ حالات پر سوچ پچار کرنے لگا دو گروپ تھے وائٹ لائن اور وائٹ سکارپین دونوں اس تصویر کو حاصل کرنا چاہتے تھے اور پھر سب سے بڑی بات یہ تھی کہ تصویر ان میں سے کسی ایک کے قبضے میں تھی اچانک امران کو خیال آیا تو اس نے چونکر دوبارہ فون کا ریسیور اٹھا لیا اور پھر نمبر پریس کرنے شروع کر دیا چلد ہی ربطہ مل گیا سلطان بول رہا ہوں دوسری طرف سے سر سلطان کی آواز آئی علی امران امیس سی ڈی ای سی آکسن بول رہا ہوں امران نے اپنے مخصوص لہچے میں کہا امران تم کہاں سے بول رہے ہو اتنے دن کہاں غائب رہے تم سخت لا پرواہ ہو گئے ہو تصویر دشمنوں کے قبضے میں ہے اور حکومتی سطح پر بہران ہے پرلمہ دشمنوں کے حملے کا خطرہ ہے اور تم نے پلٹ کر کوئی جواب ہی نہیں دیا تمہارے پلٹ پر فون کر کے میں تنگ آ گیا ہوں سر سلطان نے امران کی آواز سنتے ہی سخت غصے اور شدید جلاہٹ میں سوالات کی بوچار کرتے ہوئے کہا اوہ اوہ سلطان معظم سبر بہت بڑی دولت ہے اگر جان کی آمان پاؤں تو کچھ عرض کروں امران نے بوکلائے ہوئے لہجے میں کہا زیادہ تمہید کی ضرورت نہیں سر سلطان نے غسیلے لہجے میں کہا میری حالت یہ نہیں کہ میں بستر سے اوٹ سکو تمہید کیسے بان سکتا ہوں امران نے قدر ناغوار لہجے میں کہا اوہ کیا مطلب کیا تم زخمی ہو سر سلطان نے پریشان لہجے میں کہا ان کی تمام جلاہٹ اور غصہ صاحب ان کے جاگ کی طرح بیٹھ گیا جی ہاں آپ کی تصویر نے میری یہ حالت کر دی ہے امران نے مسکراتے ہوئے کہا میری تصویر نے کیا مطلب امران نے جواب دیتے ہوئے کہا حکومتی راز کی تصویر بہرحال تم کہاں سے بول رہے ہو میں خود آ جاتا ہوں دوسری طرف سے سر سلطان نے کہا دانش منزل سے جناب آپ تشریف لے آئیں تو چشم ماروشن دلے ماشاد لیکن یہاں ہم آپ کی خدمت آلیاں میں نہ تو سپاسناوہ پیش کر سکیں گے اور نہ ہی جناب کا مناسب استقبال ارے ارے سنیے تو صحیح امران نے کہا مگر دوسری طرف سے رابطہ ختم ہو چکا تھا امران نے ریسیور کریڈل پر رکھ دیا اسی دوران بلیک زیرو آہستہ آہستہ چلتے ہوئے کمرے میں داخل ہوا ارے بلیک زیرو تم چلنے پھرنے بھی لگ گئے ہو امران نے حیرت برے لہجے میں کہا جی ہاں آپ کی دعا سے ڈاکٹر نزیر کی زود اثر دعاوں نے بڑا فائدہ کیا ہے بلیک زیرو نے مسکراتے ہوئے کہا پھر مجھے کسی کتے نے کٹا ہے کہ میں بسر پر ہی لیٹا رہا ہوں امران نے کہا اور پھر آہستہ سے اٹھ کر بیٹھ گیا ارے ارے یہ آپ کیا کر رہے ہیں آپ فی الحال آرام کیجئے بلیک زیرو نے بوکلا کر کہا نہیں آرام کا وقت نہیں ہے اب میں واقعی چل پھر سکتا ہوں بس ذرا سی کمزوری ہے امید ہے جلد ہی دور ہو جائے گی امران نے سنجیدہ لہجے میں کہا اور پھر اٹھ کر آہستہ ہستہ کمرے میں چلنے لگا واقعی امران کی قوت ارادی بے پناہتی ورنہ اس آپریشن کے بعد تو لوگ ہفتوں اٹھ کر بیٹھنے کی بھی ہمت نہیں کر سکتے تھے سرسلطان آ رہے ہیں گیٹ پہلے کھول دو امران نے ایک صوفے پر بیٹھتے ہوئے کہا وہ یہاں آ رہے ہیں مگر کیوں بلیک زیرو نے بوکلا کر کہا ہمیں کان پکڑوانے کے لیے ہم سکول سے جو بھاگ گئے تھے امران نے مسکراتے ہوئے کہا اور پھر بلیک زیرو اپنی بوکلا ہٹ پر خود ہی شرمندہ ہو گیا اسی وقت کمرے میں لگی ہوئی گھنٹی زور سے بچنے لگی یہ گیٹ پر کسی کی اطلاعاتی بلیک زیرو آہستہ سے اٹھ کر کمرے سے باہر چلا گیا وہ شاید سرسلطان کو گیٹ سے لینے کے لیے گیا تھا جبکہ امران مسکراتا ہوا صوفے سے اٹھا اور دوبارہ بستر پر لیٹ گیا تھوڑی دیر بعد سرسلطان اور بلیک زیرو اکٹھے کمرے میں داخل ہوئے سرسلطان کے چہرے پر بے پناہ پریشانی کے آثار نمائی تھے امران بیٹے یہ کیا ہو گیا تم دونوں کو کس نے زخمی کیا ہے سرسلطان نے شفقت برے لہجے میں پوچھا سلام سلطان معظم امران نے مسکراتے ہوئے سرسلطان کو سلام کیا اور امران کو دیکھ کر ان کو قدرے تسکین سی ہوئی وہ بستر کے قریب پرسی گسید کر بیٹ گئے بلیک زیرو اب تک مہدبانہ انداز میں کڑاتا تم بھی بیٹ جاؤ تاہر امران نے بلیک زیرو سے مخاطب ہو کر کہا ہاں تم بھی زخمی ہو بیٹ جاؤ سرسلطان نے شفقت سے برپور لہجے میں کہا اور تاہر شکریہ کرتا ہوا صحبے پر بیٹ گیا جبکہ امران بستر پہیر بھی اٹھ کر بیٹ گیا مجھے تفصیل بتاؤ امران بیٹے یہ سب کچھ کیسے ہوا سرسلطان نے امران سے مخاطب ہو کر کہا پہلے آپ چائی پی لیجئے پھر میں آرام سے آپ کو تفصیل بتاتا ہوں امران نے بلیک زیرو کی طرف دیکھتے ہوئے کہا تو بلیک زیرو اٹھ کر کھڑا ہو گیا بیٹھو بیٹھو مجھے چائی کی طلب نہیں ہے سرسلطان نے کہا کیونکہ انہیں معلوم تھا کہ یہاں کوئی ملازم نہیں ہے اسی لئے بلیک زیرو کو خود چائے بنانی پڑے گی ارے نہیں میں ابھی بنا لاتا ہوں الیکٹرک کیتلی سے چائے بنانے میں کوئی تکلیف نہیں ہوگی بلیک زیرو نے کہا اور پھر کمرے سے باہر نکل گیا تبکہ امران نے مختصر طور پر تمام حالات سرسلطان کو بتا دیئے ہاں تو اس کا مطلب ہے ابھی وہ تصویر ملک سے باہر نہیں گئی سرسلطان نے قدر اتمنان برے لہجے میں کہا جی ہاں لیکن میں نے ایک بات معلوم کرنی ہے جس کا مجھے ابھی ابھی خیال آیا تھا اور اسی لئے میں نے آپ کو فون بھی کیا تھا امران نے سوالیہ لہجے میں کہا کیسی بات سرسلطان نے چونگ کر پوچھا اور اسی لمحے بلیک زیرو ٹرولی دھکیلتا ہوا کمرے میں داخل ہوا پھر اس نے چائے کی پیالیاں اٹھا کر امران اور سوالسلطان کے سامنے رکھنی شکریہ سرسلطان نے باقاعدہ بلیک زیرو کا شکریہ ادا کرتے ہوئے کہا آپ بتائیں کہ کیا وہ تصویر ہمارے لئے بیکار نہیں ہو گئی کیونکہ وہ مجرموں کے ہاتھوں میں ہے اور انہوں نے اس کی سینکڑوں کاپیاں بنا لی ہوں گی اب اگر وہ تصویر ہم نے دوبارہ حاصل کر بھی لی تو ہمیں کیا فائدہ ہوگا امران نے کہا اس کے لیجے میں پریشانی کا انصر شامل تھا ایسی کوئی بات نہیں امران بیٹے وہ اس تصویر کی کوپی تیار نہیں کر سکتے ہمارے ماہرین نے جب یہ تصویر تیار کی تھی تو ان کے سامنے بھی یہی سوال تھا چنانچہ ماہر سائنس دانوں نے اس کا حل نکال لیا یہ تصویر مخصوص کیمیکل سے تیار کی گئی ہے اور اس کے لیے ایک خاص کاغذ تیار کیا گیا تھا کہ جب اس پر روشنی پڑتی ہے تو اس کے مخصوص کیمیکل اور سکرین کی وجہ سے روشنی اس پر سے پسل جاتی ہے چنانچہ کیمرہ سے اس کی تصویر نہیں کی سکتا اور سلطان نے تفصیل بتاتے ہوئے کہا تو امران نے اتمنان کا گہرہ سانس لیا فلو شکر ہے کہ ہمارے ماہرین بھی کچھ خیال کرنے لگے ہیں امران نے مسکراتے ہوئے کہا تو سر سلطان بھی مسکرانے لگے اب کیا پروگرام ہے سر سلطان نے پوچھا آپ بے فکر رہے ہیں مجرم میری نظر میں ہے چند دنوں میں ہی وہ تصویر اور مجرم آپ کو پیش کر دوں گا امران نے انہیں تسلی دیتے ہوئے کہا لیکن نبھاری حالت سر سلطان نے قدر تشویش برے لہجے میں کہا آپ بے فکر رہے ہیں میری صحت ایسی ہے کہ بڑے بڑے پہلوانوں کو رشت آ جائے امران نے بعض کی مچھلیوں کو اکڑاتے ہوئے کہا تو سر سلطان بے اختیار ہس پڑے اچھا میں چلتا ہوں ویسے مجھے حالات سے برابر آگاہ رکھنا تاکہ میں آلہ حکام کو تسلی دے سکوں سر سلطان نے کڑے ہوتے ہوئے کہا بہتر سر میں دس پیسے کا کار ضرورت اپنی خیریت کا دیا کروں گا میرا مطلب ہے کہ بندہ خیریت ستو ہے اور آپ کی خیریت خداوند کریم سے نیک مطلوب چاہتا ہے امران نے چاہتا کہ لفظ پر خاص طور پر زور دیتے ہوئے کہا تو سر سلطان ایک بار پھر ہس پڑے شکریہ سر سلطان نے بے اختیار کہا اور بیرونی دروازے کی طرف بڑھ گئے شکریہ اسی خطاب شاہی کا امران نے چھوٹ کی لیکن سر سلطان کمرے سے باہر جا چکے تھے تاہر ذرا جوزب کو بلوالو میں ذرا مخصوص کمرے کے قیدیوں کا حال پوچھ لوں امران نے بلیک زیرو سے مخاطب ہو کر کہا جی بہتر بلیک زیرو نے کہا اور پھر اٹھ کر کمرے سے باہر چلا گیا جوزب کی ڈیوٹی تھی کہ جب بھی کوئی قیدی اس کمرے میں آئے تو وہ اس کی دیکھ بال کرے چنانچہ جلد ہی جوزب کمرے میں داخل ہوا امران اس دوران بستر سے اٹھ کر سوپے پر بیٹھ چکا تھا باس میں یہ کیا دیکھ رہا ہوں آپ زخمی ہیں کس نے آپ کو زخمی کیا ہے مجھے بتاؤ میں اس کی ساتھ پشتوں کو زندہ دفن کر دوں گا جوزب نے امران کو دیکھ کر حیرت برے لہجے میں کہا شاید اسے اب معلوم ہوا تھا کہ امران زخمی ہے تو نے گورکنے کے کام کب سے شروع کر دیئے امران نے لہجے میں حیرت پیدا کرتے ہوئے کہا نہیں باس تم میری بات کا مزاق مت اڑاؤ جوزب دی گریٹ تمہارے لئے ببر شیر سے بھی ٹکڑا جائے گا جوزب نے کہا اس کے لہجے میں جوشتا اچھا میرے کالے ہاتھی تو اس بات کو چھوڑ یہ بتلا قیدی کا کیا حال ہے امران نے اصل بات پر آتے ہوئے کہا ٹھیک ہے کاتا پیتا ہے لیکن پریشان رہتا ہے جوزب نے شائرانہ انداز میں بات کرتے ہوئے کہا چلو ذرا اس کے مزاج پوچھیں امران نے بستر سے اٹھتے ہوئے کہا اور اسی لمحے فون کی اگنٹی بچنے لگی تم چلو میں آتا ہوں امران نے فون کی طرف دیکھتے ہوئے کہا کیونکہ اس کے سامنے بطور ایک سٹو بات نہیں کرنا چاہتا تھا اسی لئے اس نے جوزب کو ٹال دیا جوزب خاموشی سے باہر چلا گیا جب اس کے قدموں کی آواز کافی دور ہو گئی تو امران نے ریسیور اٹھا لیا ہیلو جولیا سپیکنگ دوسری طرف سے جولیا کی آواز سنائی دی ایکس ٹو امران نے سپارٹ لہجے میں کہا ستر ابھی ابھی کیپٹن شکیل کا فون آیا ہے کہ وہ اور سفتر اجنبی اور امران کو دانش منزل میں چھوڑ کر وائٹ لائن کے ٹکانے پر گئے تو وہ کاٹی کوٹی خالی تھی معلوم ہوتا ہے کہ وہ لوگ ممکنہ خطرے کے پیش نظر کوٹی خالی کر گئے ہیں جولیا نے کہا ہاں ان کے نائی ٹکانے کا پتا چلا امران نے پوچھا نہیں سر ابھی تک پتا نہیں چل سکا سبدر اور کیپٹن شکیل کوشش کر رہے ہیں جولیا نے جواب دیا ٹھیک ہے جیسی ہی وہ ریپورٹ دے مجھے اطلاع دینا امران نے کہا ایک ریپورٹ اور بھی ہے چیف نومانی اور چوہان جو وائٹ سکارپین کے ٹکانے کی نگرانی کے لئے گئے تھے انہوں نے ریپورٹ دی ہے کہ وہ کوٹی تباہ ہو چکی ہے اور اس میں موجود تمام افراد ختم ہو چکے ہیں جولیا نے دوسری ریپورٹ دیتے ہوئے کہا ہاں اس کا مطلب ہے دونوں گروپ اپنے نئے ٹکانوں پر منتقل ہو چکے ہیں امران نے کچھ سوچتے ہوئے کہا اس کے لئے یہ خبر تشویشناک تھی کیونکہ اب جب تک ان کے نئے ٹکانوں کے متعلق پتا نہ چلتا وہ بالکل تاریخی میں تھا انہیں کہو کہ وہ وائٹ سکارپین کے نئے ٹکانوں کی چانبین کریں امران نے سپارٹ لہجے میں کہا اوکے ویسے سر کیا میں پوچھ سکتی ہوں کہ امران اب کیسا ہے جولیا نے سہمے ہوئے لہجے میں کہا تو امران مسکرا دیا وہ ٹھیک ہے تمہیں پریشان نہیں ہونا چاہیے امران نے ایسے لہجے میں جواب دیا جس میں نرمی اور سختی کا بیق وقت تاثر لیا جا سکتا تھا شکریہ چیف جولیا نے مہدبانہ لیجے میں کہا تو امران مسکرا کر ریسیور رکھ دیا ریسیور رکھ کر وہ مڑا اور پھر آہستہ آہستہ قدم اٹھاتا ہوا کمرے سے باہر نکل آیا جلد ہی وہ قیدی والے مخصوص کمرے کے قریب پہنچ گیا جوزف دروازے کے باہر مستاد کڑا تھا دروازہ کھولو جوزف امران نے جوزف سے مخاطب ہو کر کہا تو جوزف نے دروازے کے قریب لگا ہوا ایک خفیہ بٹن دبا دیا اور پھر جیب سے ایک چابی نکال کر لوک کیا مخصوص سراخ میں جالی اور دو تین مرتبہ مخصوص انداز میں چابی گمانے کے بعد لاکھ کھل گیا تو جوزف نے دروازہ کھول دیا تم بھی میرے ساتھ آؤ امران نے اندر داخل ہوتے ہی جوزف سے سرگوشی میں کہا اور پھر امران کے بعد جوزف بھی اندر داخل ہو گیا سوپے پر بیٹا ہوا مینجر امران کو دیکھ کر چونکر کڑا ہو گیا جبکہ جوزف نے پیچھے سے دروازہ بند کر دیا اور پھر دونوں پہلوں پر لٹکے ہوئے ریوالوروں پر ہاتھ رکھ کر کھڑا ہو گیا مجھے یہاں کیوں عقیت کیا گیا ہے کس جرم کی سزا کے طور پر میں عدالت کا دروازہ کٹ کٹھاؤں گا مینجر نے خاصے جوشیلے لہجے میں کہا بیٹھ جاؤ تم اس وقت میری عدالت میں ہو اور یہاں سے میری مرضی کے بغیر تم زندہ واپس نہیں جا سکتے اس لیے کسی اور عدالت کے متعلق سوچنا بھی بیکار ہے عمران نے قدر سخت لہجے میں کہا لیکن تم کون ہو مینجر نے جلا کر پوچھا وائٹ لائن عمران نے مختصر سا جواب دیا تو مینجر یوں اچل پڑا جیسے اس کے پیروں میں بم پٹا ہو ککک کیا مطلب مینجر نے بھوکلا کر کہا نمبر 11 تم اب اصل حقیقت سے انکار نہیں کر سکتے عمران نے اور چھوٹ لگاتے ہوئے کہا کیونکہ اسے جولیا نے سبدر کی تفصیلی رپورٹ دی تھی جس سے اسے پتا چلا کہ صدیقی کو یہی مینجر وائٹ لائن کے پاس لے گیا تھا اس طرح اسے اس کے مخصوص نمبر کا بھی پتا چل گیا تھا اس وقت ابہ مینجر کا رنگ پیلا پڑ گیا اور وہ قدرے دل برداشتہ ہو کر سوفا پر بیٹھ گیا تمہارا دوسرا ٹکانہ کہا ہے عمران نے پوچھا مجھے نہیں معلوم مینجر نے سنبھلتے ہوئے لہجے میں کہا جوزف مجھے اس سوال کا جواب چاہیے عمران نے جوزف سے مخاطب ہو کر سر لہجے میں کہا تو جوزف بڑی شان سے اکڑتا ہوا دو قدم آگے بڑھ گیا کیا مطلب کیا تم تشدد کرو گے میں واقعی کچھ نہیں جانتا مینجر نے جوزف کو اپنی طرف بڑھتے دیکھ کر خوبزدہ لہجے میں کہا جوزف میں نے کیا کہا ہے عمران نے جوزف سے مخاطب ہو کر کہا اس مرتبہ اس کا لہجہ پہلے سے زیادہ سخت تھا اور مینجر بھوکلا کر اٹھ کڑا ہوا بوس کے سوال کا جواب دو جوزف نے کڑکدار لہجے میں کہا تو مینجر دو قدم پیچھے ہٹ گیا اور پھر اچانک جوزف نے فلائنگ کی کماری تو مینجر پرتی سے ایک طرف ہٹ گیا اور جوزف اڑتا ہوا سامنے دیوار سے جا ٹکرایا مینجر نے بڑے خوبصورت انداز میں اپنا بچاؤ کیا تھا مگر جوزف انتہائی پرتی سے اٹھ کر کڑا ہو گیا اسے غصہ دلانے کے لئے اتنا ہی کافی تھا کہ امران کے سامنے اس کا دو بچا لیا گیا تھا چنانچہ اس کی آنکھوں میں خون اتر آیا وہ آگے بڑھا اور پھر اس نے اپنا دایا ہاتھ اٹھایا مینجر اپنی بچاؤ کے لئے دوسری طرف جھکا اور پھر وہ یہیں مارکا گیا جوزف کا لفٹ ہک پوری قوت سے مینجر کے جبڑے پر پڑا اور وہ الٹ کر پرش پر جا گرا لیکن پھر پرتی سے اٹھ کھڑا ہوا اب مینجر کی آنکھوں میں بھی غصہ جھلک آیا تھا دوسرے لمحے وہ جوزف سے ٹکرایا اور اس نے بہت خوبصورت ڈوج دے کر جوزف کے پہلو میں کراٹے کا وار کیا تھا جوزف اس وار سے لڑکڑا کر رہ گیا مگر دوسرے لمحے اس کے تابر توڑ مکوں نے مینجر کو بوکلا کر رکھ دیا اب جوزف صحیح ایکشن میں آ گیا تھا اس کے ایک مکے ایک مشینی عمل کے تحت چل رہے تھے مینجر نے لاک بچنی کی کوشش کی مگر جوزف باکسنگ کا چیمپین تھا اس نے مینجر کو بچنے کا موقع نہ دیا چند لمحے بعد ہی مینجر کا چہرہ لہو لہان ہو چکا تھا پھر وہ بے دم ہو کر پرش پر گر پڑا اب جوزف نے اس کے چہرے پر تابر توڑ ٹھوکریں مارنی شروع کر دی اب اب بتاتا ہوں خدا کے لیے اس دیو سے میری جان بچاؤں مینجر نے کہا اس کی حالت واقعی غیر ہو رہی تھی اس کے ناک اور مو سے خون بہ رہا تھا چہرہ زخموں کی وجہ سے جگہ جگہ سے پٹ گیا تھا اور اس کے کئی دان بھی ٹوٹ کر باہر آ چکے تھے بس کرو جوزف امران نے کہا جو ایک کرسی پر بیٹا خاموشی سے یہ تماشا دیکھ رہا تھا امران کا حکم سنتے ہی جوزف ایک طرف ہٹ گیا اس کی آنکھوں سے اب بھی خون چھلک رہا تھا جیسے اگر امران نہ رکھتا تو وہ اسے ختم کر کے ہی دم لیتا مگر مینجر شاید شدید تکلیف کی وجہ سے بے ہوش ہو چکا تھا اسے ہوش میں لے آؤ امران نے جوزف سے مخاطب ہو کر کہا تو جوزف نے آگے بڑھ کر ایک علماری سے پانی کی بوتل نکالی اور پھر واپس آ کر بوتل مینجر کے مو سے لگا دی خلق میں پانی جاتے ہی مینجر ہوش میں آ گیا اور جوزف ایک طرف ہٹ گیا مجھے یہ بوتل دے دو میں مر رہا ہوں مینجر نے گڑ گڑاتے ہوئے کہا اسے بوتل دے دو امران نے جوزف سے مخاطب ہو کر کہا تو جوزف نے بوتل مینجر کے ہاتھ میں پکڑا دی ویسے جوزف کے چہرے سے یوں محسوس ہو رہا تھا جیسے کسی بچے کا پیارا کلونہ اس کے ہاتھ سے چین لیا گیا ہو شاید اس کا ارادہ اسے زج کرنے کا تھا بہرحال امران کا حکم تھا اس لئے مجبوری تھی مینجر نے دو تین سانسوں میں ہی آدھی سے زیادہ بوتل ختم کر دی تم کیا پوچھنا چاہتے ہو مینجر نے رحم طلب نظروں سے امران کی طرف دیکھتے ہوئے کہا تمام تفصیل بتاؤ امران نے سر لہجے میں کہا تم سوال پوچھو میں جواب دوں گا میں اس حالت میں تمام تفصیل نہیں بتا سکتا مینجر نے کر رہتے ہوئے کہا تمہارا نام کیا ہے امران نے پوچھا میرا نام سلیم ہے اوہ تو کیا تم اسی ملک کے باشندے ہو امران نے اسے گوردے ہوئے کہا ہاں مینجر نے کہا اور پھر اس نے شرمندگی سے سر جھکا لیا وائٹ لائن کا تعلق کس سے ہے امران نے سخ لہجے میں پوچھا جہاں تک مجھے علم ہے اس کا تعلق اسرائیل سے ہے سلیم نے جواب دیتے ہوئے کہا ان کے ٹکانے کہاں کہاں ہے امران نے پوچھا ان کے دو ہٹکوارٹر ہیں نمبر ایک کنگسٹن روڈ کی کوٹی نمبر بارہ اور دوسرا ہٹکوارٹر فلک کالونی کی کوٹی برج فلک اس کے علاوہ چھوٹے چھوٹے ٹکانے ہیں مگر وہاں تمام مقامی آدمی ہیں سلیم نے تفصیل بتاتے ہوئے کہا وائٹ سکارپین کون ہے امران نے پوچھا تو سلیم میں اختیار چونگ پڑا مگر اس نے کوئی جواب نہ دیا جواب دو امران نے سخت لہجے میں کہا جہاں تک مجھے علم ہے وہ بھی اسرائیل ہی سے تعلق رکھتے ہیں لیکن ان دونوں گروپوں کی آپس میں سخت دشمنی ہیں سلیم نے جواب دیتے ہوئے کہا ان میں سے کون سا گروپ سرکاری حیثیت رکھتا ہے امران نے پوچھا دونوں ہی غیر سرکاری ہیں یہ پیشاور مجرموں کے گروپ ہیں جو غیر ملکی رست شوری کر کے معقول معاوضے پر بیچ دیتے ہیں سلیم نے وضاحت کرتے ہوئے کہا جا تمہیں وائٹ سکارپین کے ٹکانوں کا علم ہے امران نے اس کی طرف غور سے دیکھتے ہوئے کہا نہیں مجھے ان کے ٹکانوں کا علم نہیں ہے سلیم نے جواب دیا ٹھیک ہے تم نے ملک سے غداری کی ہے ایسی لئے تمہیں زندہ رہنے کا کوئی حق نہیں امران نے اٹھ کر کڑے ہوتے ہوئے کہا تو سلیم کا چہرہ خوف سے زرد پڑ گیا اور پھر امران کے اشارے پر جوزف نے ریوالور نکال لیا مجھے معاف کر دو سلیم نے گڑ گڑاتے ہوئے کہا میں وطن کے غداروں کو معاف کرنے کا خائل نہیں ہوں امران نے سر لہجے میں کہا اور پھر اس کا مخصوص اشارہ ہوتے ہی جوزف کے ریوالور سے شولے نکلے اور سلیم زمین پر گر کر تڑپنے لگا یہ گولیاں اس کے سینے میں لگی تھی اسی لئے وہ جلدی ٹنڈا ہو گیا اس کی علاش اٹھا کر روم نمبر دس میں لے آؤ امران نے جوزف سے مخاطب ہو کر کہا اور پھر وہ سر جٹکتا ہوا کمرے سے باہر نکل آیا برامدے سے ہوتا ہوا جب وائٹ لائن روم نمبر چار کے قریب پہنچا تو فائرنگ کی آوازیں تیز ہو گئیں اس نے ایک ستون کی آڑ لی لی لیکن اسی لمحے اسے ایسا محسوس ہوا جیسے فائرنگ کی آوازیں دور ہوتی چلی جا رہی ہوں بوچت کے ستون کی آڑ سے نکلا اور پھر برامدے کا ایک موڑ مڑ کر جیسی ہی روم نمبر چار والی راہداری میں پہنچا تو وہاں کا نظارہ دیکھ کر وہ ایک لمحے کے لئے ٹھٹک کر رہ گیا راہداری میں اس کے چار آدمیوں کی لاشیں پڑی ہوئی تھی روم نمبر چار کا دروازہ کھلا ہوا تھا اور پھر اس کے بدترین اندیش صحیح ثابت ہوئے وائٹ سکورپین غائب تھا وائٹ لائن بدحواسوں کی طرف بھاگتا ہوا دوبارہ اسی کمرے کی طرف بڑھنے لگا جہاں تصویر موجود ہی کمرے کا دروازہ بنتا اس نے دروازے کو دکھا دیا مگر دروازہ اندر سے بنتا اسی لئے وہ ٹھٹک کر رہ گیا اس نے پورتی سے لاک پر ریوالور کی نال رکھی اور دوسرے لمحے ٹرگر دبا دیا گولی لگتے ہی لاک ٹوٹ گیا اور پھر دروازہ کھول کر جیسے ہی وہ اندر داخل ہوا اسے ایک آدمی کڑکی سے کوتتا ہوا نظر آیا اس نے پورتی سے اس پر فائرنگ کی مگر نشانہ خطا گیا وائٹ لائن دوڑتا ہوا کڑکی کے قریب پہنچا اسی دوران اس کی نظر کلی ہوئی علماری پر پڑی یہاں پہلے تصویر موجود تھی اس کا مطلب تھا کہ وائٹ سکورپین تصویر حاصل کرنے میں کامیاب ہو گیا تھا وہ کڑکی کے قریب پہنچا اور پھر دوسرے لمحے وہ کڑکی سے ہوتا ہوا پچھلی رہداری میں پہنچ گیا دور کونے میں ایک آدمی باگتا ہوا جا رہا تھا اس رہداری کے آخر میں پائے باخ کی طرف نکلنے کا راستہ تھا اس نے وہی سے گولی چلا دی آگے جانے والے آدمی نے جھٹکا کھایا لیکن پھر وہ پائے باخ کی طرف مڑ گیا وائٹ لائن سمجھ گیا کہ گولی اسے ضرور لگی ہے اسی لمحے اسے پائے باخ کی طرف سے گولیاں چلنے کی آوازیں سنائی دی وہ اندادن دوڑتا ہوا اس کونے پر پہنچا جہاں سے پائے باخ کا راستہ تھا کہ این اسی وقت پائے باغ میں اس آدمی کی لاش پڑی نظر آئی پائرنگ بند ہو گئی تھی اس کے آدمی پائے باغ میں موجود تھے وائٹ لائن نے اس لاش کی جلدی سے تلاشی لینے شروع کر دی مگر تصویر کا نام انشاء بھی نہ تھا تصویر کہاں ہے وائٹ لائن نے چیخ کر کہا ہمیں تو معلوم نہیں ایک آدمی نے ڈرتے ڈرتے جواب دیا کیا اسے آگے بھی کوئی آدمی تھا وائٹ لائن نے ایک خیال کے تحت پوچھا جی ہاں جب ہم پائے باخ میں پہنچے تو اسی لمحے ایک آدمی دیوار پاندھ کر باہر کود گیا تھا اور اسی لمحے یہ آدمی آ گیا اور اسے ہم نے مار گرایا اس آدمی نے جواب دیتے ہوئے کہا اوہ وہ آدمی نکل گیا وائٹ لائن نے غصے سے چیختے ہوئے کہا کیونکہ اب وہ سمجھ گیا کہ تصویر اس پہلے آدمی کے پاس ہوگی جی ہاں وہ تو نکل گیا اس کے آدمیوں نے جواب دیا ان کے چہرے خوف سے زرد ہو رہے تھے یہ تعداد میں تین تھے اسی لمحے وائٹ لائن کے ریولور سے لگاتار تین دماغے ہوئے اور ان تینوں کے چیخے گونج اٹی اور وہ لان پر پڑے پڑے تڑپ رہے تھے پھر اچانک وائٹ لائن بھی چونک پڑا کیونکہ پولیس گاڑیوں کے سائرن اسے سنائی دینے لگے تھے وہ ایک لمحے کے لئے ٹھٹکا اور پھر اندادن باگتا ہوا واپس رہداری میں آ گیا اور پھر اس کڑکی سے ہوتا ہوا وہ اس کمرے میں داخل ہو گیا اس نے ایک بٹن دبایا اور پوری عمارت میں خطرے کے سائرن گونچنے لگے اس نے پورتی سے ایک علماری سے ٹائم بم نکالا اور پھر اس نے ویجن مشین کے پاس دس منٹ کا وقت سیٹ کر کے رکھ دیا اب اس نے بٹن بند کر دیا تھا خطرے کے الارم بجنے بند ہو گئے یہ دراصل اس نے عمارت میں موجود اپنے باقی ماندہ آدمیوں کو پولیس کے خطرے سے بچنے کا الارم دیا تھا تاکہ وہ فوراں عمارت سے نکل جائیں پھر وہ پورتی سے واپس رہداری میں باگتا ہوا پائی باگ میں پہنچا اور پھر دوسرے لمحے وہ کوٹی کے اقبی دیوار کے قریب پہنچ چکا تھا اس کوٹی کے قریب ہی پولیس کے سائرن سنائی دے رہے تھے دیوار سے کوت کر وہ باہر چھوٹی گلی میں آ گیا اور پھر دورتا ہوا ایک اور تاری گلی میں گس گیا اب وہ قدرے میں فوس تھا اس نے مو سے نقاب اتار کر جیب میں رکھ لیا اب وہ مختلف گلیوں سے ہوتا ہوا کافی دور نکل آیا تھا اور پھر دوسرے لمحے ایک کانپار دماغہ ہوا دماغہ اتنا شدید تھا کہ وہ لڑکڑا کر رہ گیا حالانکہ وہ کافی دور تھا دماغے کے بعد پہلی بار اس کے چہرے پر گبراہٹ کی پرچائی رینگ نے لگی برش فلک کو شاید کسی نے پہلے ہی ڈائنیمائٹ کیا ہوا تھا کیونکہ اتنا شدید دماغہ صرف ایک ٹائم بم سے نہیں ہو سکتا تھا ایک سڑک پر آ کر اس نے ایک ٹرکسی روکی اور پھر اسے نیو مارکیٹ کا ایڈریس بتلا کر اندر بیٹھ گیا اس کے چہرے پر پریشانی رکس کر رہی تھی کیونکہ بازی اس کے ہاتھ سے نکل چکی تھی وائٹ سکارپین بھی آزاد ہو گیا تھا اور تصویر بھی غائب تھی اس کے ساتھ ہی اس کے دونوں ہیڈکورٹرز بھی تباہ ہو چکے تھے عمران مینجر سلیم کا میک اپ کر رہا تھا میک اپ سے فارغ ہو کر عمران نے کپڑے تبدیل کیے اور اسی لمحے بلیک زیرو اندر داخل ہوا سبدر نے رپورٹ دی ہے جمران صاحب بلیک زیرو نے اندر داخل ہوتے ہوئے کہا کیا رپورٹ ہے عمران نے چونکر پوچھا اس نے بتایا ہے کہ جب وہ برچ فلک پہنچے تو وہاں زبردست فائرنگ ہو رہی تھی اور دو پارٹیوں میں مقابلہ ہو رہا تھا اس کے خیال میں دونوں گروپ ٹکرا گئے تھے سبدر کی اطلاع کے مطابق وہاں سے وائٹ سکرپین والے اپنے بوس کو چھڑانے میں کامیاب ہو گئے ہیں اور اب سبدر ان کا تعاقب کر رہا ہے بلیک زیرو نے تفصیل بتاتے ہوئے کہا ویری گوڈ عمران نے مختصرا جواب دیا کیپٹن شکیل کی رپورٹ بھی ابھی آئی ہے کہ وائٹ لائن کا بوس پائیں باخ کی دیوار پان کر فرار ہو گیا ہے اور جبور فلک ایک زبردست دماکے کے ساتھ تباہ ہو گیا ہے کیپٹن شکیل اسی ٹیکسی کا تعاقب کر رہا ہے جس میں وائٹ لائن کا سرورا جا رہا ہے اس کے خیال کے مطابق اس کا رخ نیو مارکیٹ کی طرف ہے بلیک زیرو نے مزید تفصیل بتاتے ہوئے کہا اس کا مطلب ہے کہ وہ مینجر سلیم کے ٹکانے پر جا رہا ہے تصویر یقیناً اس کے پاس ہوگی مجھے فوراً اسے پکڑنا چاہیے اس وقت میری نظر میں وائٹ لائن کی زیادہ اہمیت ہے عمران نے چونگ کر کہا معلوم تو ایسا ہی ہوتا ہے بلیک زیرو نے جواب دیتے ہوئے کہا اچھا میں مینجر سلیم کی دکان پر جا رہا ہوں واش ٹرانس میٹر پر مجھے رپورٹ دیتے رہنا کیونکہ میں اس کیس کو ہر صورت میں ختم کرنا چاہتا ہوں عمران نے بلیک زیرو کو حکم دیتے ہوئے کہا آپ کی حال ٹھیک نہیں ہے اگر آپ کہیں تو میں آپ کے ساتھ چلوں بلیک زیرو نے ڈرتے ڈرتے کہا نہیں مجھے افسوس ہے کہ تم نے بزدلی والے کلمات مجھے نکالنے شروع کر دیا ہیں میں ایسی باتیں سننے کا عادی نہیں عمران نے سخت لہجے میں کہا میں معافی چاہتا ہوں عمران صاحب عمران کو غصے میں دیکھ کر بلیک زیرو نے گبرائے ہوئے لہجے میں کہا تم ایسا کرو نومانی اور چوہان کو وہاں نیو کالونی بیج دو ضرورت پڑی تو میں واش ٹرانس میٹر پر انہیں احکامات دے دوں گا تبدر کی اطلاع اگر آئے تو مجھے متعلق کرنا ہے عمران نے کہا اور پھر وہ تیزی سے کمرے سے باہر نکلتا چلا گیا چل لمحباد اس کی کارت زرفتاری کے ریکارڈ توڑتی ہوئی نیو مارکیٹ کی طرف دوڑی چلی جا رہی تھی اس نے دکان سے کافی پہلے کار روٹی اور پھر کار سے اتر کر وہ ایک دکان کی طرف بڑھنے لگا دکان میں داخل ہوتی ہی ایک سیلمین تیزی سے اس کی طرف بڑھنے لگا بوس آپ کا کافی دیر سے انتظار کر رہے ہیں سیلسمن نے نزدیک آ کر سرگوشیانہ لہجے میں کہا تو عمران کوئی جواب دیے بغیر آفیس کی طرف بڑھ گیا اس نے دروازہ کولا اور پھر جیسے ہی وہ اندر داخل ہوئے ایک ریولور کی نال اس کے سینے پر لگ گئی لیکن دوسرے لمحے ہی نال ہٹا لی گئی اوہ نمبر 11 تم ایک آواز سنائی دی یہ وائٹ لائن تھا وہ اس سے نقاب اتھار رکھاتا لیکن کوٹ کے اوپر سفید رنگ کے شیر کا بیج اس کے متعلق چیخ چیخ کر اعلان کر رہا تھا پھر چونکہ وہ غیر ملکی تھا اس لیے عمران سمجھ گیا کہ وہی وائٹ لائن کا بوس ہے بوس آپ عمران نے لہجے میں حیرت پیدا کرتے ہوئے کہا ویسے اس کی آواز سو فید سلیم جیسی تھی تم کہاں غائب ہو گئے تھے بوس نے کہا اس کے لہجے میں بے پناہ تلقی تھی بوس میں ایک مسئیبت میں پس گیا تھا عمران نے کہا اور پھر اس نے اپنے پکڑے جانے کی گول ملسی کہانی سنا دی اور ساتھ ہی یہ بھی بتلا دیا کہ وہ انہیں کس طرح ڈوج دے کر نکل آیا ہے میں تصویر وائٹ سکارپین سے حاصل کرلوں پھر اس مقامی پارٹی سے بھی دو دو ہاتھ کروں گا بوس نے کہا اس کے چہرے پر پریشانی کے آثار ابر آئے اور عمران چونک پڑا کیا مطلب بوس تصویر آپ کے ہاتھ سے نکل گئی عمران نے حیرت برے لہجے میں کہا ویسے اس بار اس کی حیرت مصنوعی نہیں تھی ہاں ابھی کچھ دیر پہلے وائٹ سکارپین نے ہٹکوارٹر نمبر ٹو پر حملہ کر دیا تھا وہ اپنے بوس اور تصویر کو حاصل کرنے میں کامیاب ہو گیا ہیں وائٹ لائن نے کہا اوہ یہ تو بہت برا ہوا عمران نے قدر مایوسی سے جواب دیا نہیں مجھے اطلاع کا انتظار ہے میرا ایک آدمی وائٹ سکارپین میں شامل ہے اسی کی اطلاع پر تو ہم نے پہلے ان کے آپریشن سنٹر پر حملہ کر کے ان سے وہ تصویر حاصل کی تھی ابھی پتہ چل جائے گا کہ وہ لوگ اس وقت کہاں ہیں میرا نام بھی وائٹ لائن ہے وائٹ لائن نے غرراتے ہوئے کہا مگر عمران نے کوئی جواب نہ دیا چند لمحہ تک خاموشی تاری رہی اور پھر اچانک وائٹ لائن چونک پڑا اس کی رسٹ وارچ سے باریک سی سیٹی کی آواز آنے لگی تھی وہ آواز بہت مدم تھی لیکن چونکے کمرے میں خاموشی تھی اسی لئے وہ آواز سنائی دے گئی آواز سنتے ہی وائٹ لائن چونک پڑا اس نے جلدی سے گڑی کا وینڈ بٹن دبایا تو ڈائل پر ایک ہنسہ تیزی سے جلنے بجنے لگا اور پھر اس نے گڑی کو کان سے لگا لیا عمران چونکہ اس کے قریبتہ اسی لئے مدم سی آواز اس کے کانوں میں بھی پہنچ لے لگی ایک آواز سنائی دی وائٹ لائن نے جواب دیا ہم برج روٹ کی کوٹی نمبر ایک سو دو میں موجود ہے جناب وائٹ سکارپین یہاں موجود ہے تصویر بھی اس کے پاس ہے اوور زیرو زیرو ون نے جواب دیا برج روٹ کی کوٹی نمبر ایک سو دو ٹیک ہے کتنے آدمی ہے وہاں اوور وائٹ لائن نے پوچھا مجھ سمیت دس جناب جس میں سے چھے مقامی ہیں اوور دوسری طرف سے جواب دیا گیا ٹیک ہے تم تیار رہو ہم ابھی وہاں پہنچتے ہیں تصویروں سے حاصل کرنا انتہائی ضروری ہے اوور وائٹ لائن نے کہا بہتر جناب میں وہی آپ کا انتظار کر رہا ہوں اوور زیرو زیرو ون نے جواب دیا تو وائٹ لائن نے اوور انڈ آل کہہ کر رابطہ ختم کر دیا اس کے بعد وہ فون کی طرف بڑا اور اس نے چند نمبر پریس کر کے ریسیور کان سے لگا لیا یہ نمبر امران کا ذہن نشین ہو چکے تھے ہلو وائٹ لائن سپیکنگ رابطہ قائم ہوتے ہی وائٹ لائن نے کہا یا سر دوسری طرف سے ایک کرخت آواز سنائی دی تمہارے پاس اس وقت اتنے آدمی موجود ہیں وائٹ لائن نے پوچھا دس آدمی جناب دوسری طرف سے جواب دیا گیا تم اپنے ساتھیوں سمیت مسلح ہو کر برج روڈ کی کوٹی نمبر ایک سو دو پر پہنچ جاؤ وائٹ سکارپین سے مقابلہ کرنا ہے وائٹ لائن نے تحکمانہ لہجے میں کہا بہتر جناب ہم ابھی پہنچ جاتے ہیں دوسری طرف سے جواب دیا گیا تو وائٹ لائن نے ریسیور کریڈل پر رکھ دیا چلو نمبر 11 وائٹ لائن نے امران سے مخاطب ہو کر کہا چلے بوس امران نے مہدبانہ لہجے میں جواب دیتے ہوئے کہا اور پھر وہ دونوں آگے پیچھے چلتے ہوئے دکان سے باہر نکل آئے اسی لمحے امران کی رسٹ ووچ پر ایک انسہ چمکنے لگا ایک منٹ باس میں ذرا فالتو راؤن لے آؤں امران نے وائٹ لائن سے معذرت کرتے ہوئے کہا جاؤ لیکن جلدی آنا تمہیں باہر نکل کر راؤن لینے کا خیال آیا ہے وائٹ لائن نے غسیلے لہجے میں کہا مگر امران سنی انسنی کرتے ہوئے واپس دکان میں گس گیا کمرے میں پہنچ کر اس نے دروازہ بند کیا اور پھر گڑی کا وینڈ بٹن کینچ دیا ہلو ہلو سبدر سپیکنگ آور دوسری طرف سے سبدر کی آواز سنائی دی یس امران بول رہا ہوں آور امران نے جواب دیتے ہوئے کہا امران صاحب وائٹ سکارپین والے اس وقت برج روڈ کی کوٹی نمبر ایک سو دو میں موجود ہیں آور دوسری طرف سے سبدر نے کہا مجھے معلوم ہے میں اس وقت مینجر کے میک اپ میں وائٹ لائن کے ساتھ ہوں تصویر وائٹ سکارپین کے پاس ہے تم ایسا کرو کہ ایکس ٹو کو کول کر کے کہہ دو کہ وہ تمام ممبرز کو اس کوٹی پر بیج دے ابھی ابھی وائٹ لائن کے آدمی وہاں حملہ کرنے والے ہیں میں جب انہیں کوشن دوں گا تو وہ بھی کوٹی پر حملہ کریں گے آور امران نے تفصیل سے ہدایات دیتے ہوئے کہا جی بہتر میں ابھی ایکس ٹو کو کول کرتا ہوں آور سبدر نے جواب دیا کاشن کے لیے میں صرف وچ ٹرانسمنٹر کا بٹن وینڈ کین چونگا آور امران نے کہا جی بہتر آور سبدر نے جواب دیا تو امران نے آور اینڈ آل کہہ کر رابطہ ختم کر دیا اور پھر وینڈ بٹن دبا کر وہ مڑا اور دروازہ کول کر دکان سے ہوتا ہوا باہر نکل آیا باہر ٹیکسی سٹینڈ پر وائٹ لائن موجود تھا اتنی دیر لگا دی تم نے وائٹ لائن نے غرراہٹ آمیز لہجے میں کہا باباب بوس وہ مل نہیں رہتے امران نے خبزدہ لہجے میں کہا لڈی فول تم مقامی لوگ ہوتی ہی بے وخوب وائٹ لائن نے کہا غصے سے اس کا چخرہ سرخ ہو رہا تھا امران کا دل چاہا کہ یہیں گولی مار کر اسے بتا دے کہ مقامی کتنے بے وخوب ہے لیکن حالات کے پیش نظر وہ خاموش رہا ٹیکسی میں بیٹھتے ہی وائٹ لائن نے اسے بوجھ روڈ پر چلنے کے لئے کہا تو ٹیکسی آگے بڑھ گئی کچھ دور جانے کے بعد بیک میرر سے امران کی نظر کیپٹن شکیل پر پڑ گئی جو دور اپنی کار میں تاقب کر رہا تھا یہ دیکھ کر امران کے چہرے پر ہلکی سی مسکراہت بکر گئی اور پھر جل ہی ٹیکسی بوجھ روڈ پر پہنچ گئی کہاں جانا ہے صاحب بوجھ روڈ شروع ہوتے ہی ٹیکسی ڈرائیور نے کہا بس یہیں اتار دو وائٹ لائن نے کچھ سوچتے ہوئے کہا تو ٹیکسی ڈرائیور نے ٹیکسی روک دی امران نے کرایا ادا کیا اور پھر وہ دونوں آگے بڑھ گئے جہاں وہ رکے تھے وہاں موجود کوٹی کا نمبر اسی تھا جس کا مطلب ہے کہ کوٹی نمبر ایک سو دو توڑی دور تھی وہ دونوں پیدل ہی آگے بڑھنے لگے سو نمبر کوٹی کے قریب پہنچنے پر ایک آدمی ایک درخت کی اور سے نکل کر ان کی طرف بڑھا وائٹ اس شخص نے غیر ملکی کے قریب آ کر سرگوشی کی ویسے اس نے جیب سے سگرٹ کی ڈب بھی نکال کر ہاتھ میں پکڑ لی تھی تاکہ اگر کوئی دیکھ رہا ہو تو سمجھے سگرٹ مانگ رہا ہے وائٹ لائن بوس نے کرخت لیجے میں جواب دیا اور ساتھی جیب سے لائٹر نکال کر اس نے آدمی کا سگرٹ لگا دیا ہم سب موجود ہیں بوس آنے والے نے سگرٹ کا کش لیتے ہوئے کہا ٹھیک ہے میں اندر پہنچ کر کوشن دوں گا تم تیار رہنا کوشن نمبر دس یاد رکھنا وائٹ لائن نے جواب دیا تو وہ آدمی سر ہلاتا ہوا ایک طرف ہٹ گیا اور پھر وہ دونوں اس کوٹی کے عقبی طرف سے ہوتے ہوئے کوٹی نمبر ایک سو دو کی عقبی دیوار کے قریب پہنچ گئے ہمیں اس دیوار کو پان کر اندر چلنا چاہیے وائٹ لائن نے کہا تو امران نے اسبات میں سر ہلا دیا اور پھر وہ دونوں ایک ہی چلانگ میں دیوار پر موجود ہیں کوٹی سنسان معلوم ہو رہی تھی جلد ہی وہ اندر کود گئے اور پھر رنگتے ہوئے کوٹی کی اصل امارت کی طرف بڑھنے لگے دونوں نے جیبوں سے ریولور نکال لیے تھے جلد ہی وہ اصل امارت کے عقبی دروازے کے قریب پہنچ گئے تھے اس کڑکی کو چیک کرو وائٹ لائن نے امران سے کہا تو امران نے کڑکی پر زور دیا مگر کڑکی بنتی میرا خیال ہے کہ ہمیں اس پائپ کے ذریعے چت سے ہو کر سیڑیوں کے ذریعے اندر داہل خونا چاہیے امران نے ایک تجویز پیش کرتے ہوئے کہا ٹھیک ہے چلو وائٹ لائن نے تجویز قبول کرتے ہوئے کہا اور پھر پہلے امران نے پائپ چڑھنا شروع کیا اس کے بعد وائٹ لائن نے امران تو بندروں کی طرح پائپ پر چڑھتا چلا گیا لیکن وائٹ لائن کو اوپر چڑھنے میں توڑی سی دقت ضرور ہوئی مگر چت پر وہ بھی پہنچ گیا کھوٹی بالکل سنسان معلوم ہو رہی تھی اور ابھی تک ان کے راستے میں کوئی رکاوٹ نہ تھی اس سے امران دل ہی دل میں کھٹک کر رہ گیا کہ معاملہ کچھ گہرہ معلوم ہوتا ہے وہ بہت محتاط ہو گیا سینیاں اترتے ہی وہ ایک رہداری میں پہنچا اور پھر ایک دروازے کی دہلیس سے روشنی کی ہلکی سی لکیر باہر نکل رہی تھی وائٹ لائن نے کی ہول سے آنکھ لگا دی وائٹ سکورپین موجود ہے وائٹ لائن نے کڑے ہو کر امران سے سرگوشیانہ لہجے میں کہا مگر امران خاموش رہا اور پھر اس نے دروازے کو آہستہ سے دبا دیا دروازہ کل تھا چلا گیا اور پھر وائٹ لائن امران کو اشارہ کرتے ہوئے جپٹ کر اندر داخل ہو گیا اس نے ریوالور ہاتھ میں پکڑا ہوا تھا امران بھی ایک جٹکے سے کمرے میں داخل ہو گیا اوہ وہ آ گیا ہے ایک درخت کے نیچے رگی ہوئی کار کے ڈرائیونگ سیٹ پر بیٹے ہوئے آدمی نے کہا ہاں میں دیکھ رہا ہوں پچھلی سیٹ پر بیٹے ہوئے آدمی نے جواب میں غراتے ہوئے کہا اور پھر دوڑ کر آنے والا کار کے قریب آ گیا اور پھر اس کے نزدیک پہنچتے ہی کار کا دروازہ کھول دیا گیا اور وہ ایک جٹکے سے اندر داخل ہو گیا کار جو پہلے ہی سٹارٹ تھی تیزی سے سڑک پر بھاگنے لگی کیا ہوا پچھلی سیٹ پر بیٹے ہوئے آدمی نے غراتے ہوئے کہا اس کا لہجہ بتا رہا تھا کہ وہ غیر ملکی ہے کامیابی بوس مگر نمبر سکس مارا گیا ہے آنے والے نے حامتے ہوئے لہجے میں جواب دیا شاید وہ کافی دور سے بھاگتا ہوا آ رہا تھا تصویر کہا ہے بوس نے نمبر سکس کی موت کی اطلاع کو درگزر کرتے ہوئے پوچھا تو آنے والے نے جیب سے ایک تصویر نکال کر بوس کے حوالے کر دیں بوس نے ایک لمحے کے لئے غور سے اس تصویر کو دیکھا اور پھر اتمنان کا ایک طویل سانس لیا کار مختلف سڑکوں پر دوڑ رہی تھی اس آپریشن میں ہمارے کتنے آدمی ہلاک ہوئے ہیں بوس نے ڈرائیور سے مخاطب ہو کر پوچھا تقریباً پانچ آدمی ڈرائیور نے جواب دیتے ہوئے کہا ہاں بوس نے ہنکارہ برا اور پھر خاموش ہو گیا کہاں چلنا ہے بوس ڈرائیور نے ایک چوراہے پر پہنچ کر پوچھا پوائنٹ نمبر ٹو پر چلو اوہ ڈرائیور نے گاڑی برج روڈ کی طرف گمار دی برج روڈ کی کوٹی نمبر ایک سو دو کہ پاٹک کے باہر آ کر رکھی ڈرائیور نے مخصوص انداز میں ہون بجایا تو پاٹک کھل گیا اندر پہنچ کر کر رکتے ہی سب سے پہلے بوس دروازہ کول کر باہر نکلا کار انڈرگراؤن گیراج میں پہنچا دو ڈرائیور نے حکم دیا اور پھر تیز تیز قدم اٹھاتا ہوا ایک کافی بڑے کمرے میں پہنچ گیا اس نے اندر داخل ہوتے ہی دروازہ بند کر دیا اور پھر وہ سیدھا ایک علماری کی طرف بڑھتا چلا گیا علماری کول کر اس نے ایک چوٹی سی مشین نکالی اور پھر اسے لیے ہوئے وہ کمرے کے درمیان رکھی ہوئی میس کی طرف آیا اس نے مشین میس پر رکھ کر اس کا ایک بٹن پریس کر دیا اور مشین میں زندگی کی لہرے سی دوڑ گئی اور پھر ایک بٹن دباتے ہی سکرین بھی روشن ہو گئی پہلے تو سکرین پر صرف لہرے تھی لیکن جل ہی منظر صاف ہوتا چلا گیا یہ ایک خاصا بڑا آفس نما کمرہ تھا میس کے پیچھے کرسی پر بیٹے ہوئے ایک باری برکم آدمی کا چہرہ سکرین پر پھیلتا چلا گیا وہ آدھے سر سے گن جاتا توتے کی طرح مڑی ہوئی ناک اور چوٹی چوٹی آنکھوں میں شیطانی چمک لیے وہ سگار پی رہا تھا وائٹ سکارپین نے ایک بٹن دبا دیا بٹن دباتے ہی وہ آدمی چونک پڑا اس نے سامنے دیکھا اور پھر انگلیوں میں پکڑا ہوا سگار میز پر رکھی ہوئی بڑی سی اشری میں رکھ دیا ہیلو وائٹ سکارپین سپیکنگ سر وائٹ سکارپین نے خدر مدبانہ لہجے میں کہا گریڈ سکارپین سپیکنگ رپورٹ اس آدمی کی بھاری برکم اور تحکمانہ آواز سنائی دی بہت تصویر میرے پاس موجود ہے وائٹ سکارپین نے مسرطہ میز لہجے میں کہا لیکن مجھے اطلاع ملی تھی کہ تصویر پہلے سے تم نے حاصل کی تھی پھر وائٹ لائن نے تم سے چین لی اور تم بھی اس کے قبضے میں چلے گئے تھے گریڈ سکارپین نے سخت لہجے میں کہا آپ کی معلومات بالکل صحیح ہیں بوس مگر میرے آدمیوں نے مجھے بھی چھڑا لیا اور میں نے تصویر بھی ان سے حاصل کر لی ہے وائٹ سکارپین نے کہا وہ بوس کی صحیح معلومات پر حیران تھا کہ اتنی دور ہونے کے باوجود بھی وہ لمحہ بلمحہ کی خبروں سے واقف ہے ہاں اب وائٹ لائن کہاں ہے بوس نے پوچھا معلوم نہیں بوس میں نے سوچا پہلے تصویر آپریشن نمبر تری کے ذریعے آپ کو روانہ کر دوں اور پھر وائٹ لائن سے نپٹ لوں گا وائٹ سکارپین نے جواب دیا نہیں وہ تصویر آپریشن تری کے ذریعے نہیں آ سکتی اس کے مطالق مجھے اطلاع ملی ہے کہ وہ مخصوص کیمیکلز کے ذریعے تیار کی گئی ہے کیمرے کالنس اس پر پڑھنے والی روشنی کی شوانوں کا اکس نہیں لیتا تم اس تصویر کو لے کر پہلی فرصت میں ہٹکوارٹر آ جاؤ بوس نے تحکمانہ لہجے میں کہا لیکن سر وہ وائٹ لائن وائٹ سکارپین نے گبراتی ہوئے لہجے میں کہا تم اسے چھوڑو وہ ہمیں کوئی نقصان نہیں پہنچ سکتا گریڈ سکارپین نے غسیلے لہجے میں کہا بہتر سر میں آج ہی واپس آنے کا پروگرام بناتا ہوں وائٹ سکارپین نے جواب دیا اوکے گریڈ سکارپین نے کہا اور سکرین تاریخ ہو گئی وائٹ سکارپین نے مشین کے بٹن آف کیے اور پھر مشین اٹھا کر علماری میں رگ دی اسی لمحے اچانک کمرے میں ایک تیز سیٹی بجنے لگی سیٹی کے آواز سنتی ہی وہ تیزی سے ایک سوچ بوٹ کی طرف بڑھا پھر اس نے ایک بٹن دبا دیا بائی طرف کی دیوار ایک طرف سے رکھتی چلی گئی اب وہاں ایک کافی بڑی سکرین موجود تھی اس نے ایک اور بٹن دبا دیا اور سکرین روشن ہو گئی وہ سوچ بوٹ پر لگی ہوئی ایک نوب کو گمارا رہا تھا سکرین پر کوٹی کا منظر یکے بعد دیگرے نظر آنے لگا اور پھر اسے ایک کمرے میں ایک مقامی آدمی نظر آ گیا جو واش فرانس میٹر پر جھکا ہوا بول رہا تھا اس کی آواز کمرے میں صاف سنائی دیے رہی تھی ایک آواز سنائی دی اور پھر دوسری طرف سے آنے والی آواز بھی سنائی دی آواز سنتے ہی وہ چونک پڑا دوسری طرف سے کہا گیا ہم برج روڈ کی کوٹی نمبر ایک سو دو میں موجود ہیں جناب وائٹ سکارپین یہاں موجود ہے تصویر بھی اس کے پاس ہیں کمرے میں موجود آدمی بول رہا تھا برج روڈ کی کوٹی نمبر ایک سو دو ٹھیک ہے کتنے آدمی ہے وہاں آواز گونجی مجھ سمیت دس جناب جن میں سے چھ مقامی ہیں آور کال کرنے والے نے کہا ٹھیک ہے تم تیار ہو جاؤ ہم ابھی وہاں پہنچتے ہیں تصویروں سے حاصل کرنا اندہائی ضروری ہے آور وائٹ لائن کی غسلی آواز سنائی دی اور وائٹ سکارپین تنزیہ انداز میں مسکرا دیا بہتر جناب میں وہی آپ کا انتظار کر رہا ہوں آور زیرو زیرو ون نے جواب دیا تو دوسری طرف سے وائٹ لائن نے آور اینڈ آل کہہ کر رابطہ ختم کر دیا اور پھر کمرے میں موجود آدمی نے ٹرانس میٹر آف کر دیا اب وہ دروازی کی طرف بڑھ رہا تھا وائٹ سکارپین نے سوچ بوٹ کا ایک اور بٹن دبایا اور اس کے ساتھ ہی اس نے نوب گمانی شروع کر دی نوب گمانے کے ساتھ ساتھ منظر بدلتا گیا اور پھر ایک کمرے میں دو غیر ملکی نظر آئے جو اس کے ساتھ کار میں آئے تھے اس نے منظر روک کر ایک بٹن دبا دیا وہ دونوں جو بیٹے شراب پی رہے تھے یک دم چونک پڑے نمبر دو اور نمبر تری وائٹ سکارپین نے سر لہجے میں انہیں مخاطب ہوتے ہوئے کہا یہ سر دونوں بیق ختم و دبانہ لہجے میں بولے نمبر الیون تری وائٹ لائن کا آدمی ہے اسے گرپتار کر کے نوم 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 میں لے آؤ اور دیکھو وائٹ لائن خود یہاں حملہ کرنے آ رہا ہے اس کے راستے میں کوئی رکاوٹ مت پیدا کرو اسے میرے پاس آنے دو وائٹ سکارپین نے انہیں حکم دیتے ہوئے کہا اوکی سر دونوں نے بیق وقت جواب دیا اور وائٹ سکارپین نے بٹن آف کر دیا وہ ناپ گماتا چلا گیا اور منظر تبدیل ہونے لگا اب کوٹی کی چار دیواری نظر آ رہی تھی اس نے منظر چار دیواری پر روکا اور پھر ایک بٹن دبا دیا کمری کی دائے دیوار سے ایک بڑی سی علماری نمودار ہوئی تو وہ اس علماری کی طرف تیزی سے بڑھ گیا اس نے ارمالی کھولی اور پھر اس میں موجود ایک چوٹی سی بیٹری نما مشین اٹھا کر اپنی بلڈ پر ایک کلپ کی مدد سے ہک کر دی اس بیٹری کا بٹن آن ہوتے ہی ایک جماکہ سا ہوا اور پھر اس کے جسم کے گرد نیل گو رنگ کی شعاؤں نے حسار کر لیا اس نے وہ علماری بٹن دبا کر غائب کر دی اور پھر سکرین کے سامنے موجود کرسی پر بیٹھ گیا چن لمحباد کمرے میں گنٹی کی آواز گونجنے لگی کم آن وائٹ سکورپین نے غراتے ہوئے کہا تو دروازہ کھلا اور پھر نمبر ٹو اور تری زیرو زیرو ون کو پکڑے ہوئے اندر داخل ہوئے زیرو زیرو ون کے چہرے پر ہوائیاں اڑ رہی تھی اور خوف سے اس کا رنگ زرد پڑ گیا تھا اسے یہاں کونے میں بان دو وائٹ سکورپین نے انہیں حکم دیتے ہوئے کہا ماما مگر بوس میرا قصور زیرو زیرو ون نے حکلاتے ہوئے کہا ابھی بتاتا ہوں وائٹ سکورپین نے دھارتے ہوئے جبکہ نمبر ٹو اور تری نے اسے کونے میں دیوار سے لگے ہوئے حکوں سے اسے جکڑ دیا اس کے ہاتھ سے گڑی اتھار لو وائٹ سکورپین نے نمبر ٹو اور تری کو حکم دیتے ہوئے کہا تو ان دونوں نے حکم کی تعمیل کر دی جبکہ زیرو زیرو ون کا چہرہ مزید زرد پڑ گیا تم دونوں اس پردے کے پیچھے چھپ جاؤ جب تک میں اشارہ نہ کروں سامنے مت آنا وائٹ سکورپین نے نمبر ٹو اور تری کی طرف دیکھتے ہوئے کہا اور وہ دونوں عذبات میں سر ہلاتے ہوئے ایک کونے میں لٹکے ہوئے بڑے سے پردے کے پیچھے چھپ گئے اب تو تمہیں معلوم ہو گیا ہے کہ تمہیں کس لئے گرفتار کیا گیا ہے وائٹ سکورپین نے سرد لہجے میں زیرو زیرو ون سے مخاطب ہو کر کہا ممم میں بے قصور ہوں باست زیرو زیرو ون نے حق لاتے ہوئے کہا میں خود تمہیں کول کرتے ہوئے دیکھ بھی چکا ہوں اور باتچیت بھی سن چکا ہوں اسی لئے بہانے بنانے کی ضرورت نہیں وائٹ سکورپین نے کہا اس کے لہجے میں موت کسی سردی تھی اور پھر اسی لمحے اچانک وائٹ سکورپین چونگ پڑا پائیں باغ کی دیوار پر دو آدمی نظر آ رہے تھے پھر وہ دونوں دیوار پان کر اندر آ گئے وائٹ سکورپین محتاط ہو گیا اور پھر وہ دونوں پائیں باغ میں رنگتے ہوئے اصل امارت کی طرف بڑھنے لگے وائٹ سکورپین ساتھ ساتھ منظر تبدیل کرتا چلا گیا وہ دونوں اصل امارت کے قریب پہنچے اور پھر ان میں سے ایک نے ایک کڑکی پر دباؤ ڈالا مگر کڑکی بنتی پھر وہ دونوں اوپر سے آنے والے پائپ کی طرف بڑھے وائٹ سکورپین ان کی نقل و حرکت کو بغور دیکھ رہا تھا چت پر پہنچ کر وہ دونوں سیڑھیوں سے ہوتے ہوئے رہداری میں آ گئے سکرین پر منظر بھی ساست تبدیل ہو رہا تھا رہداری میں چلتے ہوئے وہ دونوں وائٹ سکورپین کے کمرے کی دروازے کی باہر آ کر رک گئے پھر اس نے ایک آدمی کو کی ہول سے آنکھ لگاتے ہوئے دیکھا اس نے ایک طویل سنس لے کر بٹن آف کر دیا بٹن آف ہوتے ہی سکرین تاریخ ہو گئی ایک لمحہ بعد دروازہ ایک جٹکے سے کھلا اور پھر یک کے بعد دیگرے دونوں آدمی اندر داخل ہو گئے ہینڈز اپ وائٹ سکورپین آنے والوں میں سے اگنے اور راتے ہوئے کہا اور ریوالور اس پر تان لیا خوش آمدید وائٹ لائن مجھے افسوس ہے کہ میں ہاتھ اونچے نہیں کر سکتا کیونکہ میں اس وقت میگنا شواؤں کے حسار میں ہوں تم بہت خوشی سے فائر کر سکتے ہو وائٹ سکورپین نے تنزیہ لہجے میں جواب دیا اور وائٹ لائن کا ریوالور غیر ارادی طور پر جھگ گیا کیونکہ وہ خود میگنا شواؤں کے اثرات جانتا تھا اور پھر رخ سیدھا کر لیا تم شرفت سے تصویر میرے حوالے کر دو میں میگنا شواؤں کا توڑ چانتا ہوں وائٹ لائن نے کہا اور ساتھ ہی اس نے ہاتھ پر بندی ہوئی گڑی کا وینڈ بٹن دبا دیا یہ باہر کڑے ہوئے اپنے آدمیوں کو حملے کا کوشن تھا اس کے وینڈ بٹن دباتے ہی اچانک کمرے میں تیز سیٹی گونجنے لگی تم اپنی وچ ٹرانسمنٹر اتار کر مجھے دو یہاں سے تم اس پر کسی کو کول نہیں کر سکتے وائٹ سکارپین نے چونک کر کہا لیکن وائٹ لائن کا مقصد حل ہو چکا تھا چنانچہ اس نے وینڈ بٹن دوبارہ کینچ لیا کمرے میں گونجنے والی سیٹی بند ہو گئی کم ان وائٹ سکارپین جو اب کھڑا ہو گیا تھا زور سے چیخا اور پھر دوسرے لمحے پردے کے پیچھے سے نمبر ٹو اور ٹری پردہ ہٹا کر سامنے آئے ان کے ہاتھ میں ریوالور تھے وائٹ لائن نے فائرنگ کرنا چاہی مگر امران نے اچانک ہاتھ مارا اور اس کے ہاتھ سے ریوالور گر گیا یہ کیا نمبر 11 وائٹ لائن نے چیختے ہوئے کہا مجھے تم سے نہیں وائٹ سکارپین سے ہمدردی ہے امران نے انتہائی سنجیدہ لہجے میں جواب دیتے ہوئے کہا تینکیو نمبر 11 تمہاری فی الحال موٹ ٹل گئی ہے تمہارے مطالق میں بعد میں فیصلہ کروں گا وائٹ لائن کو گولی مار دو وائٹ سکارپین نے کہا اور اس نے گولی مارنے کا حکم اپنے آدمیوں کو کیا تھا لیکن اس سے پہلے کہ وہ فائر کرتے امران نے یکے بعد دیگرے دو فائر کیے اور دونوں چیختے ہوئے ڈیر ہو گئے ویری گوڈ نمبر 11 اس مرتبہ وائٹ لائن نے چیختے ہوئے کہا اور اسی لمحے کوٹی میں گولیوں کی آوازیں گونچنے لگی وائٹ لائن والوں نے حملہ کر دیا تھا پھر وائٹ لائن نے ریوالور پینگ کر وائٹ سکارپین پر حملہ کر دیا شاید وہ شہائے صرف دھات کو روک سکتی تھی انسانی جسم کو نہیں کیونکہ وائٹ لائن اور وائٹ سکارپین گتم گتہ ہو گئے تھے امران ہونکوں کی طرح پل کے جبکاتا ہوا ان دونوں کو لڑتا دیکھ رہا تھا اپ فائرنگ کی آوازیں کمرے کے قریب آتی جا رہی تھی شاید حملہ آور ادھر ہی بڑھ رہے تھے امران نے بھی ہاتھ میں بندی ہوئی گڑی کا بٹن دبا دیا کمرے میں سیٹی کی آواز گونجنے لگی اور وائٹ لائن چونک پڑا اور اس موقع سے وائٹ سکارپین نے فائدہ اٹھا لیا اور دوسرے لمحے وائٹ لائن اڑتا ہوا امران سے ٹکرا گیا یہ وائٹ سکارپین کی حرکت تھی تم دونوں کڑے ہو جاؤ وائٹ سکارپین نے کہا میں اس کے ہاتھ میں ریوالور چھمک رہا تھا مگر اسی لمحے دروازہ ایک دماغے سے کھلا اور پھر دو آدمی ہاتھ میں ریوالور لیے اندر داخل ہوئے وہ وائٹ لائن کے آدمی تھے جو یہاں تک پہنچنے میں کامیاب ہو گئے تھے مگر وائٹ سکارپین نے فائر کر دیا اور ایک آدمی چھیخ مار کر گرا مگر دوسرے نے اس پر فائر کر دیا لیکن شواؤں کی وجہ سے گولی اسے نہ لگی اور اسی لمحے وائٹ لائن نے اسے زبردست فلائنگ کک ماری اور وائٹ سکارپین کے ہاتھ سے ریوالور گر گیا وہ اُلٹ کر دوسری طرف جا گرہ تھا اور پھر وائٹ لائن اس کی کمر سے چپک گیا ایک لمحے بعد جماکہ ہوا اور وہ میگنا ریز بند ہو گئی شاید وائٹ لائن نے اس بیٹری نمہ آلے کا بٹن آف کر دیا تھا پھر امران کے ریوالور سے فائر ہوا اور وہ آدمی جس نے وائٹ سکارپین پر حملہ کیا تھا چیخ مار کر گر گیا اب تم دونوں کھڑے ہو جاؤ ورنہ گولی مار دوں گا امران نے اصل لہجے میں غرراتے ہوئے کہا اور وہ دونوں وائٹ جو ایک دوسرے پر مکے برسا رہے تھے امران کی بدلی ہوئی آواز سن کر حیرت سے الہدہ ہو گئے ہاتھ اونچے کر لو امران نے تحکمانہ لہجے میں کہا تو ان دونوں نے ہچکچاتے ہوئے ہاتھ اوپر کر لئے اسی لمحے دروازہ ایک مرتبہ پر کھلا اور سیکرٹ سروس کے ارکان مو پر نقاب لگائے اندر داخل ہوئے اس موقع سے وائٹ سکارپین نے فائدہ اٹھانا چاہا اس کا ہاتھ دوبارہ اپنے بیل کی طرف بڑھا ہی تاکہ امران نے فائر کر دیا اور وائٹ سکارپین چیخ مار کر اولٹ گیا گولی این اسی جگہ لگی تھی جہاں بیٹری تھی فائر کے ساتھ ہی ایک زوردار دماکہ ہوا شاید بیٹری تباہ ہو گئی تھی جبکہ سیکرٹ سروس کے ارکان نے امران کی پشت سے بھی ریوالور لگا دیا تھا میں تو بیمار ہوں دوستو امران نے کہا اور پھر ایک جڑکے سے ریوالور ہٹھا لیا گیا امران صاحب آپ سبدر نے امران سے مخاطب ہو کر کہا جی ہاں بندہ ناتوا ہی ہے امران نے مسکراتے ہوئے جواب دیا ان کی تلاشی لو امران نے سبدر اور کیپٹن شکیل سے مخاطب ہو کر کہا تو وہ دونوں ان کی طرف بڑھ گئے مگر اچانک وائٹ سکارپین نے فرش کی کسی ٹائل کو دبا دیا تھا اور ایسا کرتے ہی ساری امارت میں آلانم بجنے لگے ہاں ہاں چند منٹ بعد یہ امارت تباہ ہو جائے گی اور تم لوگ بھی ساتھ ہی تباہ ہو جاؤ گے وائٹ سکارپین نے وہچیانہ انداز میں چیختے ہوئے کہا جلدی کرو ان دونوں کو اٹھا کر باہر لے چلو امران نے سبدر اور کیپٹن شکیل سے مخاطب ہو کر کہا تو کیپٹن شکیل جو وائٹ لائن کے غریب تھا اچانک اس نے ایک زوردار مکہ وائٹ لائن کی کنپٹی پر جمع دیا مکہ کافی زوردار تھا اسی لئے پہلے مکہ میں ہی کام ہو گیا وائٹ لائن بے ہوش ہو چکا تھا سبدر نے جھک کر وائٹ لائن کو اٹھا دیا مجھے کھولو خدا کیلئے مجھے کھولو زیرو زیرو ون نے چیختے ہوئے کہا جو ایک کونے میں بندہ تھا تہرو دیکھو اس کی جیب میں تصویر ہے بھی یا نہیں امران نے کہا اور پھر وہ جپٹ کر وائٹ سکارپین کے قریب پہنچا اور پھر اس نے پورتی سے اس کی تلاشی لی تو اس کی جیب سے ایک تصویر مل گئی کہ امارت بری طرح سے لرزنے لگی تیز دوڑو امارت تباہ ہونے والی ہے امران نے چیختے ہوئے کہا اور پھر وہ سب آنڈی اور توفان کی طرح لون کی طرف بھاگنے لگے سبدر اور کیپٹن شکیل نے چونکے کاندوں پر وائٹ لائن اور وائٹ سکارپین کو اٹھا رکھا تھا اسی لئے وہ پیچھے رہ گئے پھر ابھی وہ لون کے قریب ہی پہنچے تھے کہ کان پار دماکہ ہوا اور پوری امارت دھڑام سے زمین بوس ہو گئی سبدر اور کیپٹن شکیل برامدے کے ملبے تلے دب گئے دماکہ اتنا شدید تھا کہ امران اور دیگر تمام ساتھی بھی جڑکا کا کر نیچے گر گئے اور پھر سب سے پہلے امران ہی اٹھا اس نے باقی ساتھیوں کو بھی اٹھنے میں مدد دے دی جلدی کرو ہمیں سبدر اور کیپٹن شکیل کو ملبے سے نکالنا ہے امران نے چیختے ہوئے کہا اور پھر سب لوگ ہر چیز کو بھول کر ملبہ ہٹانے لگے اسی لمحے اچانک چارہ طرف سے گولیوں کی بچار ہونے لگی گولیاں ورسانے والے کھوٹی کے بیرونی گیٹ کے اوٹ میں تھے گولیوں کی پہلی بار پڑھتے ہی امران سمیت سب لوگ ملبے میں ہی پناہ گاہیں دونڈنے لگے جوابی فائر کرو امران نے چیخ کر کہا اور پھر نومانی نے ایک شہتیر کی آر لے کر جوابی فائرنگ شروع کر دی اب عجیب سی پوزیشن ہو گئی تھی امران جلد اس جلد سب در اور کیپٹن شکیل کو ملبے سے نکالنا چاہتا تھا مگر اس فائرنگ میں ایسا کرنا ممکن نہ تھا اور امران کو خطرہ تھا کہ اگر زیادہ دیر ہو گئی تو کہیں سب در اور کیپٹن شکیل دونوں کو زندگی سے ہاتھ نہ دونے پڑے ویسے اسے یہ بھی سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ یہ گولیاں برسا کون رہا ہے پہلے ان کا مقابلہ کرو امران نے چیخ کر کہا اور پھر امران سمیت باقی لوگ بھی جوابی حملے میں مصروف ہو گئے ایک عجیب اودم سا مچ گیا اتنے میں دور سے پولیس کی گاڑیوں کے سائرنگ گونجنے لگے بیتہاشہ فائرنگ اور امارت کی تباہی سے پورے علاقے میں شور مچ گیا تھا چنانچہ پولیس کو اطلاع مل گئی تھی ابھی یہ سائرنگ دور ہی تھے کہ اچانک حملہ آوروں کی پشت پر سے بھی فائرنگ کی آوازیں گونجنے لگیں اور پھر یک دم گولیوں کی بوچار رک گئی اور ماحول میں سکوت تاری ہو گیا جس کو صرف پولیس سائرن ہی توڑ رہے تھے جلد ہی پولیس کی گاڑیاں تباہ شدہ کوٹی کے قریب آ کر رک گئی اور پھر پولیس والے ہاتھوں میں رائفلیں لیے کوٹی میں داخل ہو گئے تم لوگ فرار ہو جاؤ تمہیں پولیس کے قابو میں نہیں آنا چاہیے فائرنگ رکتے ہی امران نے چیخ کر کہا اب جب پولیس اندر داخل ہوئی تو امران وہاں موجود تھا باقی میں امران نجانے کس راستے سے باہر نکل گئے تھے پولیس کے ساتھ سپررینٹن فیاز پیتا اور پھر امران کو حراست میں لے لیا گیا اسے ہتکڑیاں پہنا دو سپر پیاز نے چیختے ہوئے کہا کیونکہ امران نمبر 11 کے میک اپ میں تھا اسی لئے وہ خاموش رہا اس سے پہلے کہ سپاہی اس کی طرف بڑھتے ایک سیاہ پوش جس نے نقاف مو پر لگایا ہوا تھا بڑے پروخار انداز میں داخل ہوا باہر موجود پولیس اب سران نے اسے روکنے کی کوشش کی مگر اس کے کوٹ کا کال اور اولڑتے ہی جو بیج انہیں وہاں نظر آیا تو سب کے چھکے چھوٹ گئے اور وہ بری طرح بکلا کر مصاد ہو گئے جیسے وہ کوئی بدروح ہو اگر انہیں مصاد ہونے میں معمولی سی بھی دیر ہوئی تو وہ لوگ اسے جہانے فانی سے کوچ کر جائیں گے سپر فیاز اسے حیرت سے دیکھ رہا تھا کہ سیاہ پوش نے کوٹ کا کال اور اولڑ دیا اور دوسرے لمحے دیکھنے کے قابل تھا سپر فیاز اور اس کے ساتھ انہیں یوں بکلا کر اس سیاہ پوش کو سلوٹ کیا جیسے انہوں نے کوئی ملک الموت کی شکل دیکھ لی ہو یہ بلیک زیرو تھا بیچ ایکس ٹو کا مخصوص نشان تھا امران باقی ساتھی کہاں ہیں بلیک زیرو نے سلوٹ کا جواب دیتے ہوئے مخصوص لہجے میں امران سے پوچھا اور پھر امران کا نام سن کر سپر فیاز ایک مرتبہ پھر چونک پڑا وہ آنکھیں پاڑ کر امران کو دیکھ رہا تھا سبدر اور کیپٹن شکیل ملبے تلے دب چکے ہیں اور باقیوں کو میں نے فرارک ہونے کا حکم دیا تھا امران نے فرنچ لہجے میں بات کرتے ہوئے کہا تاکہ سپر فیاز اور اس کے ساتھ اس کی بات نہ سمجھ سکیں مسٹر فیاز فوراں ملبہ اٹھایا جائے میرے دو ساتھی اس ملبے کے نیچے ہیں بلیک زیرو نے مخصوص لہجے میں فیاز کو حکم دیتے ہوئے کہا اور سپر فیاز نے سلوٹ مار کر حکم کی تعمیل کا وعدہ کیا اور دوسرے لمحے وہ چیخ چیخ کر سب کو ملبہ اٹھانے کا حکم دے رہا تھا کیونکہ وہ ایکس ٹو کی وہاں موجودگی سے بھوکلا گیا تھا اب میں چلتا ہوں امران تمہیں جو کچھ کہے تمہیں اس کی تعمیل کرنی ہوگی بلیک زیرو نے سپر فیاز سے کہا اور پھر واپس مڑ گیا اچ پتا چلا سپر فیاز کے تم پردداروں سے بھی زیادہ ڈرتے ہو امران نے بلیک زیرو کے جاتے ہی سپر فیاز سے مخاطب ہو کر کہا اور وہ برا سا مو بنا کر رہ گیا جل ہی ملبہ ہٹھا لیا گیا سبدر اور کیپٹن شکیل دونوں بے ہوش تھے وائٹ لائن میں قدرجان باقی تھی مگر وائٹ سکورپین کا سر ریزہ ریزہ ہو چکا تھا ایمبلنس منگوا ہو امران نے سبدر اور کیپٹن شکیل کی حالت دیکھ کر سپر فیاز سے کہا اور پھر سپر فیاز کے حکم پر ایمبلنس جلد ہی وہاں پہنچ گئی ان چاروں کو اس میں لٹا دو امران نے کہا تو سپر فیاز نے اس کے حکم کی تعمیل کر دی وہ دل ہی دل میں بری طرح پیچھو تاب کا رہا تھا مگر وہ ایکس ٹو کی وجہ سے مجبور تھا کیونکہ ایکس ٹو کے اختیارات سے وہ اچھی طرح واقف تھا ورنہ وہ امران کو تو گاز ڈالنے کا بھی روادار نہ تھا ایمبلنس میں چاروں کو سوار کر کے امران خود ڈرائیونگ سیٹ پر بیٹھ گیا اوکے سپر فیاز امران نے اس کی طرف دیکھتے ہوئے کہا تو سپر فیاز خون کے گونٹ پی کر رہ گیا امران نے ایمبلنس سٹارٹ کی اور دوسرے ہی لمحے ایمبلنس سڑکوں پر دوڑنے لگی ابھی وہ فلیٹ روڈ پر ہی پہنچا تھا کہ ایک زوردار دماء کا ہوا اور ایمبلنس لڑ کر آنے لگی امران نے پوری قوت سے بریک لگائے اور ایمبلنس رک گئی اور پھر اس سے پہلے کہ امران دروازہ کل کر باہر نکلتا اس کے چاروں طرف ریولور کی نالے نظر آنے لگی نیچے اترو ایک آدمی نے غراتے ہوئے کہا رابرٹ تم ایمبلنس کا دروازہ کل کر باس کو باہر نکالو ایک آدمی نے اپنے ساتھی سے مخاطب ہو کر کہا یہ تعداد میں چار تھے اور پھر ایک آدمی جیسے رابرٹ کے نام سے پکارا گیا تھا ایمبلنس کی طرف بڑا امران جو ہاتھ اٹھائے خاموش کڑا تھا اچانک اپنی جگہ سے اچلا اور دوسرے لمحے اس سے پہلے کہ کوئی کچھ سمجھتا وہ انچارج کی پوش پرتا اس نے ایک ہاتھ اس کی گردن کے گرلہ پیٹ لیا اور دوسرے ہاتھ سے اس نے اس ہاتھ کو مضبوطی سے تام لیا جس میں ریولور تھا اپنے آدمیوں سے کہو کہ ریولور پینگ دے ورنہ گردن توڑ دوں گا امران نے غراتے ہوئے کہا اس انچارج نے گردن چڑھانے کی بہت کوشش کی مگر امران کی گرفت تنگ ہوتی چلی گئی جبکہ باقی سب لوگ حیرت سے کڑے دیکھ رہے تھے چند لمحوں تک جدوجہت ہوتی رہی پھر جب انچارج کا گلہ گھٹنے کے قریب ہو گیا تو اس نے ہاتھ میں پکڑا ہوا ریولور گرا دیا اس کا ریولور گرتے ہی باقی سب لوگوں نے بھی ریولور گرا دیا صرف قطعی سنسان تھی اس لیے اب تک کسی نے مداخلت نہیں کی تھی ان کے ریولور گرتے ہی امران نے انچارج کو ان پر اچھال لیا انچارج ایک آدمی سے ٹکرا گیا جبکہ باقی دو آدمیوں نے جپٹ کر ریولور اٹھانے کی کوشش کی مگر امران نے انتہائی پورتی سے چیپ سے ریولور نکال لیا اور دوسرے لمحے دو فائر ہوئے اور وہ دونوں سینے کو پکڑ کر جگ گئے مگر انچارج جو اس دوران جھٹکے سے اٹھ کھڑا ہوا تھا نے امران پر پوری قوت سے چلانگ لگا دی امران میں امران نے فائر تو کیا مگر گولی انچارج کے پہلو سے نکل گئی اور پھر وہ دونوں ہی نیچے آگے رہے امران نے نیچے گرتے ہی انچارج کو دوسری طرف اچھال دیا مگر اس سے پہلے کہ وہ اٹھتا دوسرا آدمی جس نے انچارج ٹکرایا تھا امران کے اوپر آگے رہا امران نے تیزی سے کروڑ بدلی اور وہ زمین سے ٹکرا گیا اور امران اچھل کر کھڑا ہو گیا پھر دونوں بھی مقابل میں آ گئے دوسرے لمحے ان دونوں نے مل کر امران پر چلانگ لگا دی لیکن امران نے جھکائے دی اور پھر اس کی ہتیلی کا زوردار وار انچارج کی گردن پر پڑا اور ایک ہلکی سی چیخ ابری اور اس کے ساتھ ہی انچارج کے موہ سے بیانک چیخ نکلی اور وہ زمین پر گر کر تڑپنے لگا دوسرے آدمی نے یہ حالات دیکھے تو اس نے ڈر کر بھاگنے میں ہی آفیت سمجھی امران نے اس کے پیچھے جانے کی ضرورت نہیں سمجھی اور ہاتھ جارتا ہوا ایمبولنس کی طرف بڑھ گیا اب مسئلہ تھا ایمبولنس کے ٹائر تبدیل کرنے کا امران نے ایمبولنس کا پچھلا دروازہ کولا اور پھر اس نے اندر داخل ہو کر سبدر اور کیپٹن شکیل کی حالت دیکھی وائٹ لائن بھی اس دوران ختم ہو چکا تھا سبدر اور کیپٹن شکیل دونوں کی حالت خطرناک تھی امران نے باہر نکل کر دروازہ بند کیا اور پھر ووچ ٹرانس میٹر کا بٹن کینچ لیا جلد ہی رابطہ قائم ہو گیا ہیلو ہیلو امران سپیکنگ آور امران نے کل کرتے ہوئے کہا ایکس ٹو آور دوسری طرف سے بلیک زیرو کی آواز سنائی دی بلیک زیرو باقی ساتھی دانش منزل پہنچ گئے ہیں آور امران نے پوچھا جی ہاں بس آپ کا انتظار ہو رہا ہے آور بلیک زیرو نے جواب دیا مجھ پر فلیٹ روٹ ور وائٹ لائن کے آدمیوں نے حملہ کر دیا ہے ایمبولنس کے ٹائر بسٹ کر دیے گئے ہیں تم دو امران کے حمرہ اپنی ایمبولنس بجواؤ فوراں سبدر اور کیپٹن شکیل دونوں کی حالت نازک ہے آور امران نے کہا بہتر میں ابھی ایمبولنس بجواتا ہوں میں نے ڈاکٹر فاروق کی اور اس کے عملے کو کال کر لیا ہے آور بلیک زیرو نے جواب دیا ٹھیک ہے جلدی بجواؤ میں فلیٹ روٹ کے پانچویں میل پر موجود ہوں آور امران نے جواب دیا اور پھر وینڈ بٹن دبا کر رابطہ ختم کر دیا تقریباً دس منٹ بعد دانش منزل کی ایمبولنس اور ایک کار جس میں نومانی اور تنویر موجود تھے وہاں پہنچ گئے سبدر اور کیپٹن شکیل کو ایمبولنس میں منتقل کر کے ہسپتال بیج دیا گیا اور پھر وائٹ لائن اور وائٹ سکارپین دونوں کی لاشوں کو اٹھا کر امران نے کار میں ڈالا اور پھر خود بھی کار میں بیٹھ کر دانش منزل کی طرف چل دیا تم لوگ وہاں سے کیسے نکلے امران نے نومانی سے پوچھا آپ کا حکم ملتے ہی ہم سب لوگ آڑ لیتے ہوئے سائٹ کی دیوار کی طرف پہنچ گئے یہ دیوار تباہ ہو چکی تھی اور ادھر موجود حملہ آور بھاگ رہے تھے اس طرح ہمیں وہاں سے فرار ہونے کا وقت ملا اور کوئی مشکل پیش نہ آئی اس سے پہلے کہ پولیس وہاں پہنچتی ہم کافی دور پہنچ چکے تھے نومانی نے جواب دیتے ہوئے کہا بھاگنے میں تم لوگ بہت تیز ہو امران نے مسکراتے ہوئے کہا تو نومانی بھی ہس پڑا مگر تنویر برا سا مو بنا کر رہ گیا اور پھرکار جل ہی دانش منزل کے کمپون میں داخل ہو گئی دانش منزل کے میٹنگ ہال میں سیکرٹ سروس کے تمام ممبران موجود تھے لیکن سفدر اور کیپٹن شکیل ان میں شامل نہ تھے امران بھی ایک سوکوے پر آنکے بند کے مراقبے میں بیٹا ہوا معلوم ہوتا تھا کہ اچانک میس پر رکھے ہوئے ٹرانسمنٹر سے سیٹی کی آواز سنائی دی تو جولیا نے اٹھ کر ٹرانسمنٹر کا بٹن آن کر دیا اور ہال میں ایکس ٹو کی آواز گونجنے لگی ہیلو میمبرز آپ لوگ یہاں کیس کی تفصیلات سننے کے لیے اکٹھتے ہوئے ہیں مجھے افسوس ہے کہ کیپٹن شکیل اور سفدر یہاں موجود نہیں بہرحال کیس کی تفصیلات سنیے یہ کیس دراصل عجیب و غریب کیس تھا اچانک ہی شروع ہوا اور پھر اچانک ہی اس کا ڈروپ سین ہو گیا پچھلے سال ہماری حکومت نے اس خدشے کے پیش نظر کے فائلوں میں ملکی راز غیر ملکی ایجنٹ شرائے لیا کرتے ہیں اور ان رازوں کو محفوظ کرنے کی ایک انوکی سکیم بھی مرتب کی اہم ملکی راز یعنی ہمارے ملک میں بحری بری اور ہوایی فوجیوں کے اڈرو کی تفصیلات اور ممکنہ حملہ کے جواب میں ہمارا دفاعی نظام فوجیوں اور اسلحہ کی تمام تفصیلات کو اس طرح کوڈ میں تبدیل کر دیا کہ بظاہر وہ کسی مو چڑھاتے بندر کی تصویر معلوم ہوتی تھی یہ اس لیے کیا گیا تھا کہ غیر ملکی ایجنٹوں سے اسے بچایا جا سکے مگر دشمنوں کو اس کا پتا چل گیا چنانچہ انہوں نے وزارت دفاع کے ہیڈکوارٹر سے خفیہ طور پر وہ تصویر چھوڑا لی پھر امران ایک کیفہ میں بیٹھا تھا کہ غلطوہمی کی بنا پر وہ تصویر اس کے پاس پہنچ گئی امران چونکہ اس تصویر کی اہمیت سے لا علم تھا اسی لیے کوئی کاروائی نہ ہو سکی امران کی جیف سے وہ تصویر امران کے ملازم سلیمان کے حد تھی چڑھ گئی اور سلیمان کی جیف سے مجرموں نے وہ تصویر نکال لی اس وقت تک حکومت کو اس تصویر کی چوری کا علم ہو چکا تھا چنانچہ کیس مجھے سوم دیا گیا اور تحقیقات شروع ہو گئی اسی دوران اتفاق سے سب در اپنے فطری تجسس کی بنا پر ایک گروپ سے ٹکنا گیا ادھر کیپٹن شکیل کے ذریعہ اس آدمی کا پتا چل گیا جس نے وہ تصویر سلیمان کی جیف سے اڑائی تھی کیپٹن شکیل کی اطلاع پر امران نے اس کا تحقق کیا مگر مجرموں نے اس کی کار کو گیر لیا امران بمشکل ان کے چنگل سے نہ نکل سکا ادھر اس ہوتل کی ویٹر کی اطلاع پر جو مجرموں کا آدمی تھا کیپٹن شکیل اور تنویر کی نشاندہ ہی ہو گئی اور مجرموں نے ان دونوں کو گرفتار کر لیا ادھر سبدر غائب تھا پھر جولیا سبدر کا پتا کرنے نکلی اور راستے میں اس نے کیپٹن شکیل کو مجرموں کی کار میں جاتے ہوئے چیک کر لیا تاخو پر ان کے ٹکانے کا پتا چل گیا اور پھر میں نے امران کو کیپٹن شکیل کے پیچھے بیج دیا یہاں دو گروپ اس تصویر کو حاصل کرنے کیلئے میدان میں اتر چکے تھے امران نے کیپٹن شکیل اور تنویر کو وائٹ سکورپین کے قفضے سے آزاد کرا لیا اور پھر وائٹ سکورپین کے باس پر قفضہ کر کے انہیں کیپٹن شکیل اور تنویر کے ساتھ دانش منزل لے جانے کیلئے بیج دیا وہیں اسے علم ہوا کہ تصویر وائٹ سکورپین کے قفضے سے نکل کر وائٹ لائن کے قفضے میں پہنچ چکی ہے راستے میں کیپٹن شکیل اور تنویر کی کار پر حملہ ہوا مگر امران برواق پہنچ گیا مگر وائٹ سکورپین بچ کر نکل گیا درختوں کے زخیرے میں امران وائٹ لائن اور وائٹ سکورپین کا مقابلہ ہو گیا امران شدید زخمی ہو گیا اور وائٹ لائن اور وائٹ سکورپین کو گرفتار کر کے اپنے ٹکانے پر لے گیا ادھر جولیا اور نومانی نے وائٹ لائن کے ایک آدمی کو گرفتار کر کے دانش منزل بیج دیا ادھر وائٹ سکورپین کے آدمیوں نے وائٹ لائن کے ٹکانے پر حملہ کر کے اپنے بوس کو بھی چھڑا لیا اور تصویر بھی حاصل کرنے میں کامیاب ہو گئے امران نے اس آدمی پر جسے جولیا اور نومانی گرفتار کر کے لائے تھے تشدد کر کے تمام معلومات حاصل کر لی اور پھر وہ اس آدمی کے میک اپ میں وائٹ لائن سے جا ملا وہاں اسے پتا چلا کہ تصویر وائٹ سکارپین کے پاس ہے وائٹ لائن نے عمران کو اپنا آدمی سمجھ لیا تھا اور پھر باقی ساتھیوں سمیت وائٹ سکارپین کے ٹکانے پر حملہ کر دیا عمران چاہتا تو پہلے ہی وائٹ لائن کو گرفتار کر لیتا لیکن زخمی ہونے کی وجہ سے وہ خاصی کمزوری محسوس کر رہا تھا اسی لیے وہ وائٹ لائن کے ساتھ وہاں پہنچا اس کی اطلاع پر سیکرٹ سرویس کے باقی میں مران نے وائٹ سکارپین کو گیر لیا وائٹ لائن اور وائٹ سکارپین دونوں گرفتار ہو گئے لیکن وائٹ سکارپین نے وہ میکنزم دبا دیا جس سے اس امارت میں رکھے ہوئے ڈائنمائٹ پڑ جاتے اسی لیے ابھی یہ لوگ باہر نہیں نکل سکے تھے کہ امارت تباہ ہو گئی سبدر اور کیپٹن شکیل جنہوں نے وائٹ لائن اور وائٹ سکارپین کو کاندے پر اٹھا رکھا تب پیچھے ہونے کی وجہ سے ملبے میں دب گئے لیکن چونکہ گرنے پر وائٹ لائن اور وائٹ سکارپین کے جسم ان کے اوپر آ گئے تھے اسی لیے وہ دونوں زخمی تو ہوئے مگر بچ گئے البتہ وائٹ سکارپین ہلاک ہو گیا اور وائٹ لائن بھی شدید زخمی ہوا مگر راستے میں ہی اس نے دم توڑ دیا اس کی جیب سے نکلنے والے کاغذات سے کچھ حالات معلوم ہوئے مزید تحقیقات سے یہ بھی انکشاف ہوا کہ وائٹ لائن اور وائٹ سکارپین دونوں اسرائیل سے تعلق رکھتے تھے اور دراصل دونوں اسرائیل کی ڈی سیکرٹ کے رکن تھے اور ان کا بوس ایک ہیتہ ڈبل وائٹ ڈبل وائٹ کے طریقہ کار کا پتہ بھی چل گیا ان کا طریقہ کار یہ ہے کہ اس نے اپنے ہر سیکرٹ ایجنٹ کو الہدہ کورٹ دیے ہوئے ہیں کسی کو وائٹ لائن کسی کو وائٹ سکارپین ہر سیکرٹ ایجنٹ کا گروپ بھی الہدہ ہے اور وہ ایک دوسرے سے لاعلم رہتے تھے جس ملک میں وہ ایسے سیکرٹ ایجنٹ کو کیس کے لئے بیچتا تھا وہاں وہ دو ایجنٹ بے اک وقت روانہ کرتا دونوں کو یہ معلوم نہیں ہوتا کہ مقابل گروپ دراصل ان کا اپنے ہی ساتھی ہوتا ہے اس طرح دو گروپوں کی وجہ سے مقامی سیکرٹ سروش چکرا جاتی تھی اور پھر ان دو میں سے جو بھی وہ کیس حل کرنے میں کامیاب ہو جاتا آخر کار فائدہ اسرائیل کو ہی ہوتا اور یہاں بھی ایسا ہی ہوا اگر کوئی بھی گروپ کامیاب ہو جاتا تو تصویر بہرحال اسرائیلی حکومت وہ مل جاتی اور پھر وہ اسے ہمارے خلاف استعمال کر سکتے یا ہمارے دشمن ہمسایا ملک جو ان کا دوست ہے پہنچا دیتے تو اس طرح ہمارا ملک ایک لحاظ سے دشمن کے رحم و کرم پر ہوتا کیپٹن شکیل اور سب در بخیریت ہیں زہمی ہونے کی وجہ سے وہ فی الحال ہسپتال میں ہیں اسی لئے یہاں میٹنگ میں نہ آسکے ایکس ٹو نے مسلسل بولتے ہوئے کہا کوئی ممبر سوال کرنا چاہے تو اجازت ہے ایکس ٹو نے کہا چیف یہ پتہ نہیں چل سکا کہ ان دونوں گروپوں کے آپس کا تعلق کا علم کیسے ہوا صدیقی نے پوچھا دراصل بات یہ ہے کہ ایک مخصوص ویجن مشین پر یہ دونوں گروپ اپنے ہیٹ پورٹر سے رابطہ کرتے تھے وہ وائٹ سکورپین کے اڈے سے مل گئے وہ ایک مضبوط سیف میں بند ہونے کی وجہ سے بچ گئی اس کا طریقہ کار ان کا غزات سے جو وائٹ لائن کی جیب سے نکلے تھے پتہ چل گیا اس پر امران نے وائٹ سکورپین کا نقاب بان کر اسرائیلی بوس سے بات کی اس کی بات چیت سے امران کو یہ پتہ چل گیا کہ اصل چکر کیا ہے ایکس ٹو نے کہا اور کوئی سوال ایکس ٹو نے چند لمحے خاموش رہنے کے بعد پوچھا مگر کسی نے کوئی جواب نہ دیا ٹیک ہے باقی اگر کوئی سوال پوچھنا ہے تو آپ امران سے پوچھ سکتے ہیں اوور اینڈ آل ایکس ٹو نے کہا اور پھر آواز آنا بند ہو گئی تو جولیا نے ٹرانس میٹر کا بٹن آف کر دیا یہ جدید ساخت کا ٹرانس میٹر تھا جس میں بار بار بٹن دبا کر اوور کہنی کی ضرورت نہیں تھی اس لئے ایکس ٹو نے تفصیل بتانے کے بعد آخر میں اوور اینڈ آل کہا تھا امران صاحب کوئی مزید بات بتائیے نومانی نے امران کو چھیڑتے ہوئے کہا کیا بتاؤ نومانی حکومت نے عجیب چکر میں پسا دیا ہے امران نے فلسفیانہ لہجے میں جواب دیتے ہوئے کہا کیسا چکر نومانی نے کہا تو سب چونکر امران کی طرف متوجہ ہو گئے سب کے چہروں پر تجسس کے دبے دبے آثار نمائی آتے میں سوچ رہا ہوں کہ حکومت کے ماہرین نے اگر سب رازوں کو اس طرح مو چڑھاتے بندر کی تصاویر میں تبدیل کرنا شروع کر دیا تو پھر میرا کیا حشر ہوگا امران نے سنجیدہ لہجے میں کہا مو چڑھاتے بندروں کی تصویر سے آپ کے حشر کا کیا تعلق نومانی نے حیرت برے لہجے میں پوچھا بہت گہرا تعلق ہے میرے بائی اب دیکھو اس بار بڑی مشکل سے میں بچا ہوں میں جب لیٹ پر پہنچا تو وہ تصویر میری جیب میں تھی میرے ڈیڑی میری آیادت کرنے کے لیے وہاں پہلے سے موجود تھے ادھر سلیمان نے موقع سے فائدہ اٹھایا اور انہیں بتا دیا کہ میں اپنی جیب میں ان کی تصویر رکھتا ہوں بس پھر کیا تھا ڈیڑی کو بڑی حیرت ہوئی اور انہوں نے میری تلاشی کا حکم دے دیا اب تم جانتے ہو تلاشی پر تصویر نکل آتی تو میرا کیا حشر ہوتا عمران نے جولیا کی طرف دیکھتے ہوئے کہا اور پھر خاموش ہو گیا پھر کیا ہوا سب نے دلچسپی سے پوچھا بس پھر کیا ہونا تھا عمران صاحب سر پر پاؤں رکھ کر بھاگ گئے اب بڑی مشکل سے پیرو کو سر سے ہٹا کر نیچے کیا ہے لیکن سوچتا ہوں بکرے کی ماں کب تک خیر منائے گی عمران نے کہا تو کمرہ زوردار قخقہوں سے گونج اٹھا ختم شد موسیقی